بسم اللہ الرحمن الرحیم گلی کوچوں سے گریہ اوزاری کی آوازیں آ رہی تھی کسر شاہی کے خدمتگاروں اور کنیزوں نے ماتمی لباس پہن لیے تھے ان کے چہرے دھوان دھوان تھے اور آنکھیں عشق برسا رہی تھی کیا شریف نف شہزادہ تھا محل کی کنیزیں دبی دبی سسکیوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی اس نے کبھی ہمارے جسموں کے مینہ بازار نہیں سجائے نہ کسی سیمتن کا رقص دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ کسی دست ہنائی سے جام سرخ طلب کیا کناہگاروں کی بستی میں ایک فرشتہ آ گیا تھا خدا نے اسے جلد ہی اپنے پاس بلا لیا اب رکن دین ہی ولی اہد سلطنت بنے گا ایک کنیز نے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی کسر شاہی کی کوئی بھی کنیز اس کی دست درازیوں سے محفوظ نہیں عورت اور شراب اس کے سوا کچھ نہیں اب دہلی کے برے دن آگئے خدا خیر کرے کون آئے گا اور کون جائے گا ہمیں اس سے کیا دوسری کنیز نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا ہمارے لیے سب موسم برابر ہیں حاکم کے نیک اور بد ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے گلنار تیسری کنیز نے اپنی ساتھی کو سمجھاتے ہوئے کہا بھیڑ بکریوں کے لیے کیا فرق پڑتا ہے گلنار کے لہجے میں وہی تندی اور سرکشی تھی چروہا ہانک کر لے جائے یا کوئی کساب ہم تو مردوں کی خواہشات کے گلام ہیں جی طرح کا اشارہ ہوا اسی طرف چل دئیے مگر شہزادہ ناصر الدین محمود نے تو انسانی جسموں کے مقتل کبھی اراستہ نہیں کیے ایک کنیز نے گلنار کو جواب دیتے ہوئے کہا تو کتنی حسین ہے گلنار مگر کیا کبھی مرہوم شہزادہ نے تجھے ہوسناک نظروں سے دیکھا گلنار چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی پھر نفی میں اپنے سر کو جمبش دیتے ہوئے بولی کبھی نہیں پھر تو اپنے آقا کی موت کا ماتم کیوں نہیں کرتی گلنار شاہی کنیز فردوس نے رکت آمیز لہجے میں کہا مجھے اپنی ہی آرزوں کے ماتم سے فرصت نہیں گلنار یہ کہتی ہوئی ترکان شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئی ترکان شاہ ایک خوبصورت ترکی کنیز تھی سلطان شمس الدین التمش کی بیوی بن جانے کے بعد اگرچہ ترکان شاہ کو ملکہ کا درجہ حاصل ہو گیا تھا لیکن کم نسبت ہونے کی وجہ سے اسے سلطان کی دوسری بیگمات کے مقابلے میں کچھ زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ ترکان شاہ دن رات سازشوں میں مصروف رہتی تھی مگر سلطان شمس الدین التمش جیسے متقی اور پرہیزگار حکمران پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا ترکان شاہ نے کئی بار خلوتوں میں اپنے ناز و ادا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا ہندوستان کا ایک بائے اختیار شہن شاہ اور اتنی سادہ زندگی مجھے تو آپ سلطان ہی نظر نہیں آتے پھر کیا نظر آتا ہوں سلطان شمس الدین التمش مسکراتے ہوئے جواب دیتا کوئی درویش یا فقیر ترکان شاہ کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا اس لئے کبھی کبھی وہ سلطان کے حضور میں گستاک ہو جاتی تھی ترویشی ہی اصل حیات ہے سلطان شمس الدین التمش نہایت شیری لہجے میں اپنی کم فہم ملکہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا شاہوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فقیرانہ زندگی اختیار کریں ترکان شاہ کی چرب زبانی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہارا شہن شاہ کیا کرے سلطان شمس الدین التمش مسکرانے لگتا ایسے جاہو جلال کا مظاہرہ کر ایسے جاہو جلال کا مظاہرہ کہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہ آئے ترکان شاہ فریب کارانہ انداز میں گفتگو کرنے کا فن جانتی تھی نہ محفل رقص و سرور نہ بزم ناؤ نوش نہ ہنگامہ خیز تقریبات نہ رسم سجدہ نہ آداب بندگی میں خدا نہیں ہوں ترکان شاہ یکا یک سلطان التمر سنجیدہ ہو جاتا خدا کا ایک حکیر بندہ ہوں جو اس قدر نوازے جانے کی قابل نہیں تھا آپ کے اسی انکسار نے تو ریایہ کو خود سر بنا دیا ہے ترکان شاہ نئے نئے زاویے بدل کر اپنے شہر کو ورگلاتی رہتی یہ روز روز کی بغاوتیں اسی وجہ سے ہیں بغاوتوں کی وجہ میرا انکسار نہیں ترکان شاہ سلطان التمش اپنی بیوی کے جاہلانہ مطالبات کے جواب میں مثالی تحمل کا مظاہرہ کرتا یہ تو سیاسی کھیل ہیں جو کسی نہ کسی عنوان ہر مقام پر جاری رہتے ہیں بہرحال میں آپ کو شہانہ جبروت کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں ترکان شاہ کے نازو انداز کا وہی عالم برقرار رہتا ایک دن ترکان شاہ اسی قسم کی گفتگو کر رہی تھی سلطان التمش نے بہت گوھر سے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا پھر بلند آواز میں بولا یہ ممکن نہیں ترکان شاہ میں فرما روایہ ہند ہونے کے علاوہ حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی کا مرید بھی ہوں اسی فقیر کی صحبتوں نے تو آپ کو بگاڑا ہے ترکان شاہ کو یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے حد ایدب ترکان شاہ حد ایدب سلطان شمس الدین التمش غزبناک ہو گیا اس مرد کامل کی صحبتوں نے مجھے بگاڑا نہیں گلام سے شہنشاہ بنا دیا کل تک گلی کوچوں کی منتشر خاک مگر جب اس کے قدموں نے مجھے چھوا تو میں اکسیر بن گیا حضرت قطب رحمت اللہ کا نام لیتے ہی سلطان کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا تھا اور آنکھیں عشق برسانے لگی تھی شہر کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر ترکان شاہ سہم گئی تجھے کیا معلوم ترکان شاہ کہ میرا ماضی کس قدر تاریخ تھا سلطان التمش انتہائی پرسوز لہجے میں بولا اندھو کو کیا نظر آئے گا کہ یہ درویش کون ہے مجھ سے پوچھ ان کی نگاہے کیمیا اثر کا حال آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ عجیب ترین واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ روشن ہے کہ جب میں بغداد میں اپنی گلامی کا ابتدائی زمانہ بسر کر رہا تھا ایک دن میرے مالک نے کچھ درویشوں کو اپنے گھر مدو کیا پھر محفل سماں اراستہ ہوئی حضرت قاضی حمید الدین ناغوری اس وقت مجلس عرفانی کے صدر تھے میں رات بھر شمع لیے کھڑا رہا صوفیہ حالت وجد میں نارا ہائے مستانہ بلند کرتے رہے صبح کے قریب قاضی صاحب نے مجھ پر نگاہے کرم کی میں سر سے پاؤں تک لرز اٹھا قاضی صاحب مسکرائے پھر بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا لڑکے فقیروں کو تیری یہ عدا بہت پسند آئی ان قریب دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ جو پس تھے انہیں بلند کر دیا گیا یہ کہہ کر سلطان التمش خاموش ہو گیا پھر مقتصر سے وقفہ سکوت کے بعد ترکان شاہ کو اپنے ماضی کا یہ عجیب و غریب قصہ سنانے لگا میں کم فہم تھا اس لئے قاضی صاحب کے اشارے کو نہیں سمجھ سکا پھر جب میں مختلف بازاروں میں فروخت ہوتا ہوا اپنے آقا قطب الدین ایبک کے پاس ہندوستان پہنچا تو ایک روز حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اپنے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین مختیار کاکی سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لائے اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ عظیم و شان ہستیاں کون ہے گلامی کا لباس میرے جسم پر تھا اور میں اسی حالت میں حضرت خواجہ کے سامنے سے گزرا آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا خدا اس لڑکے کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک ہندوستان کا تخت اس کے قدموں کے نیچے نہیں آ جاتا یہ سن کر میں حضرت خواجہ کی قدم بوسی کے لیے جھک گیا پھر آپ نے مجھے مزید دعاؤں سے سرفراز کیا اور آج انہی دعاؤں کے تفیل ہندوستان کا تخت میرے قدموں کے نیچے ہے دردر کی ٹھوکرے کھانے والا ایک گلام لڑکا اور شہنشاہ ہندوستان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آسمان کے نیچے ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی رونما ہوگا یہ کہہ کر سلطان التمش اپنی بیوی ترکان شاہ کی طرف دیکھنے لگتا تو اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتی ایک لونڈی سے ملکہ ہند کے درجے تک پہنچ گئی یہ سب اسی فقیر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس سے تو حسد رکھتی ہے خدا سے ڈر ترکان شاہ خدا سے ڈر اور حضرت قطب سے معافی مانگ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تجھ پر کوئی کہر نہ ٹوٹے سلطان التمش کی باتیں سن کر ترکان شاہ خاموش ہو جاتی مگر دل ہی دل میں نئی سازشوں کے منصوبے ترتیب دیتی رہتی دراصل وہ اپنے شہر کو دوسرے بادشاہوں کی طرح رنگ رلیوں میں گرک دیکھنا چاہتی تھی ایک کنیز ہونے کی وجہ سے اس کے نزدیک یہی میار شہنشاہیت تھا سلطان کو ایش و عشرت میں مبتلا دیکھنے کی خواہش اس لیے بھی تھی کہ اس کا اپنا بیٹا رکن الدین ایک آوارہ مزاج شہزادہ تھا اسے خوبصورت کنیزوں کا رقص دیکھنے اور شراب پینے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں تھا سلطان التمش بیٹے کی یہ بیراہ روی دیکھ کر غضبناک ہو جاتا کئی بار اس نے سوچا کہ وہ رکن الدین کو سخت سزا دیکھ کر حوالہ زندان کر دے تاکہ اس طرح شہزادے کی اصلاح ہو سکے مگر بعض وزیروں کے مشورے پر وہ اپنے ارادوں سے باز رہا ہوشمند وزیروں کا کہنا تھا کہ اگر سلطان نے شہزادے کو سرعام سزا دی تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے ریایہ کی نظروں میں شاہی خاندان کا وقار مجروح ہوگا اور مخالفین کے لیے نئی سازشوں کے دروازے کھل جائیں گے شہزادہ رکن الدین کی اسی بد کماشی کے باعث سلطان التمش اسے سخت ناپسند کرتا تھا اس کے برعکس ناصر الدین محمود ایک نیک سیرت ذہین اور بلند حوصلہ شہزادہ تھا وہ جب بھی باپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے آتا تو سلطان جوش محبت میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا پھر ناصر الدین محمود کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہتا خدا نے مجھے کسیر الاولاد بنایا ہے میرے گیارہ بیٹے ہیں مگر حقیقتاً ناصر الدین کے سوا میرا کوئی بیٹا نہیں یہی میرا محبوب ہے یہی میرا وارث ہے اور اسی کے چہرے میں مجھے ہندوستان کا ممار نظر آتا ہے جب ترکان شاہ اپنے شہر کے یہ الفاظ سنتی تو آتش حسد سے اس کا پورا وجود جلوٹ تھا اور وہ دامن پھلا کر شہزادہ ناصر الدین محمود کو کسنے لگتی خدا سلطان کے محبوب کو ہلاک کر دے کہ اس کی ہلاکت کے بغیر میرا بیٹا ولی اہد سلطنت نہیں بن سکتا ناصر الدین محمود سے ترکان شاہ کے حسد کا یہ حال تھا کہ وہ شہزادہ کی بربادی کے لیے ایک ہندو شوب داباز سوامی دینانات کے دروازے تک پہنچ گئی تھی سوامی دینانات سپلی علوم کا ماہر تھا اور اسی حوالے سے ہندوستان گیر شہرت لگتا تھا دینانات نے دریائے جمنا کے کنارے اپنی کٹیا تعمیر کی تھی کہنے کو وہ ایک سادو کی کٹیا تھی مگر حقیقتا وہ ایک چھوٹا سا محل تھا ڈیلی کے سرمایہ دار ہندووں نے سوامی دینانات کو دنیا کی ہر اصائش مہیا کی تھی ان کا عقیدہ تھا کہ شہاب الدین گوری کے ہاتھوں پرتوی راج جوہان کی شکست کے بعد سوامی دینانات کے منطر ہی ہندوستان میں دوبارہ رام راج قائم کر سکتے ہیں سوامی دینانات دن رات شراب سے لے کر مدک، بھنگ، گانچا اور چرس تک دنیا کا ہر نشہ استعمال کرتا اور خوبصورت دیوداسیوں کے رقش دیکھتا پھر جب دہلی کے دولت مند اور معزز ہندو انتہائی عقیدت کے ساتھ دینانات کے سامنے حاضر ہوتے تو وہ شوب دواز اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر چیخنے لگتا ستارے مجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور دیوتا مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں سوامی، تم سے دیوتا کیا کہتے ہیں؟ ہندو سردار دینانات کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہندووں کی یہ وہی جماعت تھی جو مسلمانوں کی حکومت کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتی جب یہ لوگ تلوار کی بازی ہار گئے تو منتروں کا سہارا دوننے لگے سوامی دینانات فطرتاً بڑا ذہین اور آیار تھا وہ مزے لے لے کر اپنی شکست خوردہ قوم کے جذبات سے کھیلتا دیوتا ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیرج دھرو بہت جلد مسلمانوں کا سرو ناش ہو جائے گا جب ترکان شاہ نے سوامی دینانات کی شوب دابازیوں کے چرچے سنے تو ایک دن وہ بھی اس کی کٹیاں میں داخل ہو گئی ملکہ ہند کو اپنے سامنے پا کر سوامی دینانات گبرا سا گیا ترکان شاہ کے احترام میں کھڑا ہوا تو اس کے شراب سے بوجل قدم کانپ رہے تھے آئیے مہرانی آئیے سوامی دینانات کسی غلام کی طرح نصف قد تک جھگ گیا کہاں ایک داس کی کٹیاں اور کہاں بھارت ورش کی مہرانی دینانات پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا مہرانی نے تو مجھے امتحان میں ڈال دیا کسی سپاہی کو بھیج دیا ہوتا میں خود سر کے بل چلا ہاتا سوامی بڑے منافقانہ لہجے میں بات کر رہا تھا نہیں دینانات ملکہ ترکان شاہ بلند آواز میں بول رہی تھی مگر اس کے لہجے سے جلال شاہی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا آخر وہ کنیز تھی جو تاج پہن لینے کے بعد بھی کنیز ہی رہتی ہے ہم چاہتے تو تجھے کسر شاہی میں طلب کر سکتے تھے مگر یہ سوچ کر چلے آئے کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور رہنے والا ایک گیانی انسان ہے اور ہم گیانیوں کا بہت احترام کرتے ہیں ترکان شاہ نے بھی اپنے چہرے پر جھوٹ اور فریب کا خوبصورت نکاب سے جا لیا تھا میں کیا اور میرا گیان کیا مہارانی یہ کہتے کہتے سوامی دینانات کچھ اور جھک گیا تھا میں مہارانی نہیں ہوں دینانات ترکان شاہ کے لہجے میں ایک کرب تھا صرف رانی ہوں جس کی محل میں کوئی قدر و منزلت نہیں سوامی دینانات بہت تیزی سے سیدھا ہوا اور اس نے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھیں ترکان شاہ کے چہرے پر مرکوز کر دی ملکہ ہند نے محسوس کیا کہ سوامی کی آنکھوں میں گیر معمولی چمک ہے آپ کے ماتے پر موٹے سے اکشروں میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ ہی بھارت ورش کی مہارانی ہیں سوامی دینانات پرجوش لہجے میں بول رہا تھا آپ کے سوا کوئی دوسری اسٹری یہ سمان پرابٹ نہیں کر سکتی تو یہ بات کس طرح کہتا ہے سوامی ترکان شاہ حیرت زدہ نظر آ رہی تھی میں نہیں میرا گیان کہتا ہے ملکہ ہند کو پگلتا دیکھ کر سوامی دینانات کی لافظنی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا سوامی مجھے اپنی فکر نہیں مگر ابھی ترکان شاہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سوامی دینانات نے دونوں ہاتھ جھوڑتے ہوئے کہا بیٹھ جائیے بھارانی کب تک کھڑی رہیں گی ترکان شاہ سرخ مخملی گدے پر بیٹھنے لگی تو سوامی دینانات نے ایک بار پھر اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ اسطحان آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں پرانتو ایک سادو سندھ کیا کرے کہ بس یہی اس کی پونجی ہے دہلی کے کچھ دھرم سیوکوں نے یہ چیزیں دان کر دی ہیں ورنہ میرے لئے تو ایک چٹائی اور مٹی کا بستر ہی بہت ہے میں اپنے لئے کچھ نہیں مانگتی سوامی ترکان شاہ بہت آہستہ لہجے میں بول رہی تھی اور گفتگو کے دوران ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی تھی یہاں آپ کی باتیں سننے والا کوئی نہیں ہے مارانی سوامی دینانات نے بڑی رازداری کے ساتھ کہا آپ میں اور بھگوان بس دینانات میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا رکن الدین ولی اہد سلطنت بن جائے آخر کار ترکان شاہ نے اپنے دل کی بات ایک ایسے شخص سے کہہ ڈالی جسے شوبدہ بازی کے سوا کوئی ہنر نہیں آتا تھا مگر ملکہ ہند کی نظریں سوامی دینانات کے پیکر میں کسی عظیم روحانی طاقت کا مشاہدہ کر رہی تھی سوامی نے ایک اچھٹتی سی نظر ترکان شاہ پر ڈالی اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی جیسے وہ مراقبے میں چلا گیا ہو اور وقت کی دیوار پر تحریر شدہ حالات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو ترکان شاہ شدید ذہنی کشمہ کشمہ مبتلا تھی اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابر ابر کر ڈوب رہے تھے وہ سوامی دینانات کے جواب کی منتظر تھی مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ سوامی کی ہونٹوں کی جمبش کیا خبر لے کر آئے گی اس کا بیٹا روکن الدین ولی اہد سلطنت بنے گا یا ہمیشہ کے لیے اس اعزاز سے محروم کر دیا جائے گا آخر طویل انتظار کے بعد دینانات نے آنکھیں کھولی سوامی کے ہونٹوں پر بڑی فاتحانہ مسکراہت تھی چیسے اس نے کوئی سخت معارکہ جیت لیا ہو کور روکن الدین تو پیدائشی سمرات ہیں سوامی دینانات ایک ایک نکتے پر زور دے کر اس طرح بول رہا تھا جیسے شہزادے کا مستقبل اس کی گریفت میں ہو ہونی ہو کر رہے گی اسے کوئی نہیں ٹال سکتا دینانات کی پیشن گوئی سن کر ترکان شاہ مسرر سے جھوم اٹھی مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے مگر میرا بیٹا ولی اہد سلطنت کس طرح بنے گا ابھی تو شہزادہ ناصر الدین محمود زندہ ہے اور سلطان تمام عراقین حکومت کی موجودگی میں اسے اپنا نائب قرار دے چکے ہیں سوامی تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ترکان شاہ کے چہرے پر لرزنے والے بے یقینی کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے انقریب آپ سب کچھ جان لے گی مہارانی سوامی دینانات کے لہجے میں جوش بھی تھا اور دعوی بھی بھارت ورس کا راج سنگھاسن صرف کمر رکن و دین کے لیے بنا ہے آپ جن رکاوڑوں کی بات کر رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی اگر ایسا ہو گیا سوامی تو میں تجھے سونے میں تول دوں گی ترکان شاہ بیٹے کے اقتدار کی خبر سن کر پاگل سی ہو گئی تھی تیرے اس پوجہ اسطان کو راج بھمر میں تبدیل کر دوں گی وہ دن تو آئے سوامی کہ میرے بیٹے کے سر پر تاجے شاہی جگمگانے لگے پھر تیرے دن بھی پھر جائیں گے سادو سنتوں کو کچھ نہیں چاہیے مہارانی سوامی دینانات نے بڑے بے نیازانہ انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر کے نارازنی کرنے لگے جے جگہ دی شہرے جے جگہ دی شہرے ترکان شاہ سوامی دینانات کی کٹیہ سے اپنی آنکھوں میں نئے خواب سجا کر کسر شاہی چلی آئی اتفاق سے کچھ دن بعد ہی شہزادہ ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر آ گئی اور پورے دہلی میں کوہرام مچ گیا سلطان شمس الدین التمچ نے سب سے پہلے ناصر الدین محمود کو ہانسی کی جاگیر عطا کی پھر شہزادہ کے حسن انتظام سے متاثر ہو کر عود کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی ناصر الدین محمود کا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے بدترین دشمن راجہ بریتو کو شکست فاش دی اور اس کا سر کاٹ کر سلطان کی خدمت میں دہلی بھیج دیا راجہ بریتو لخنوتی بنگال کے علاقے رنگپور کا حکمران تھا اس نے صرف مذہبی تاثب کی بنیاد پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تھا پور پیچ اور دشوار گزار راستوں کے باعث سلطان التمش نے راجہ بریتو کی سرکوبی کے لیے اپنے کئی سالات روانہ کیے مگر بنگال کے پور پیچ اور دشوار گزار راستوں کے باعث کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی تھی آخر شہزادہ ناصر الدین محمود نے باپ کو ایک خط تحریر کیا سلطانِ زیوکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت اور اسائی سے سرفراز کیا ہے مگر پھر بھی میرے دن شدید استراب میں غسرتے ہیں اور راتیں بے خواب ہیں دن کو دربار آراستہ کرتا ہوں تو مجھے ہر گوشے میں لقنوتی کے شہیدوں کی تڑپتی سسکتی لاشیں دکھائی دیتی ہیں اور جب میں رات کو بستر پر پہنچتا ہوں تو مجھے اپنے دینی بھائیوں کی چینکیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں اخصر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمان مقتولین میری خوابگاہ کے دروازے پر کھڑے فریاد کر رہے ہوں کہ کیا ہماری بے غروہ کفن لاشوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں اگر حضورِ والا اجازت دے تو میں قسمت آزمائی کروں اور اللہ کی زمین کو اس ظالم بریتو سے نجات دلاؤں سلطان شمس الدین التمش نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ بیٹے کا خط پڑا اور فوراں ہی شہزادہ ناصر الدین محمود کو لخنوتی کا حاکم مقرر کر دیا شہزادہ نے کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر اپنی صفیں درست کرنے کے بعد رنگ پور کے حکمران راجہ بریتو پر حملہ کر دیا راجہ گزشتہ فتوحات کے نشے سے سرشار تھا اس لئے وہ ناصر الدین محمود کی لشکر کشی کو بھی ایک عام جنگی مہم سمجھ رہا تھا مگر جب مسلمان فوجیوں نے میدان جنگ کو انسانی خون سے سرخ کر دیا تو راجہ کو اندازہ ہوا کہ شہزادہ ناصر الدین محمود دوسرے حملہ آوروں سے مختلف ہے کئی دن تک خون ریز مورکہ جاری رہا آخر راجہ بریتو کوشی قصد ہوئی اور ناصر الدین محمود کے ایک جانباز نے راجہ کا سر کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیا پھر یہی کٹا ہوا سر دار الحکومت روانہ کر دیا گیا تاکہ سلطان التمش اور دہلی کے باشندے بھی ایک ظالم و سرکش انسان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں بیٹے کی تاریخی فتح پر سلطان التمش نے بہت سے قیمتی تحائف ارسال کیے اور اس کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیا اب شہزادہ ناصر الدین محمود لخنوتی کے بادشاہ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا مگر اس کی ہر دھڑکن اور ہر سوچ دہلی کے تابع تھی سلطان التمش بیٹے کی بہادری بلند کرداری اور انتظامی صلاحیت سے مطمئن تھا وہ اکثر بھرے دربار میں اپنے عمرہ کو مخاطب کر کے کہتا تھا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تخت ہندوستان کے وارث کا مسئلہ حل کر دیا اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا مگر التمش کا یہ اتمینان بہت عارضی تھا تقریباً ڈیڑھ سال بعد شہزادہ ناصر الدین بیمار ہوا بہترین طبیبوں نے علاج کیا مگر انسانی تدبیر فرشتہ اجل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکی یہاں تک کہ چھ سو چھبیس ہجری میں ناصر الدین محمود نے وفات پائی اور جب یہ جانگداز خبر دہلی پہنچی تو پورے دار الحکومت میں صفے ماتم بچ گئی شہزادہ کی موت پر ہندو، مسلمان، اپنے پرائے سبھی سو گوار تھے مگر ترکان شاہ کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بیٹے کے راستے کی فولادی دیوار ہوا کے ایک ہی جھونکے سے گر جائے گی سوامی دینانات کی پیشگوئی حرف با حرف درست ثابت ہوئی تھی ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر ملتے ہی ترکان شاہ نے اپنے ایک رازدار گلام کے ذریعے سوامی دینانات کو کئی قیمتی تحائف بیجے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہلوایا تھا کہ اسے افنا وعدہ یاد ہے ترکان شاہ کی ان آیات کے جواب میں سوامی دینانات نے بھی گلام کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا ابھی اور بھی بہت سے دیواریں گریں گی ابھی ترکان شاہ کا گلام سوامی دینانات کا خفیہ پیغام لے کر پہنچا ہی تھا کہ اس کی رازدار کنیز گلنار کمرے میں داخل ہوئی گلنار کیا خبر لائی ہے ترکان شاہ کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ گہری تشویش بھی تھی اگرچہ رکن الدین کے راستے کا سب سے بھاری پتھر ہٹ چکا تھا مگر ترکان شاہ سلطان کے دوسرے بیٹے موزدین سے خائف تھی موزدین عمر میں رکن الدین سے چھوٹا تھا مگر وہ یہ راز جانتی تھی کہ مزاج سلطانی پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی اگر التمش چاہتا تو اپنے قمسن بیٹے کو بھی ولی اہد نامزد کر سکتا تھا اسے روکنے والا کون تھا یہی سوچ کر ترکان شاہ پریشان نظر آ رہی تھی شہزادے کے غم میں تمام بیغمات شاہی کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات ہو رہی ہے اور تمام کنیزوں نے اپنے گریبان چاک کر ڈالے ہیں گلنار نے محل کی سوغوار فضاء کی صحیح اکاسی کرتے ہوئے کہا تو جھوٹ بولتی ہے گلنار ترکان شاہ مرہوم شہزادے کی اس محبوبیت کو برداشت نہ کر سکی ملکہ معظمہ بہتر جانتی ہے کہ میں نے حق نمک کس طرح ادا کیا ہے گلنار ترکان شاہ کا آتشی لہجہ سن کر سہم سی گئی وہ ملکہ ہند کی انتقامی فطرت اور کینہ پروری سے بخوبی واقف تھی گلنار ترکان شاہ کی آلائے کار اس لئے نہیں بنی تھی کہ ہندوستان کی یہ کم ذرف ملکہ اسے کوئی جاگیر بخش دے گی دراصل اپنے بے پناہ حسن کے باعث گلنار شہزادے کی خلوت میں داخل ہوئی اور اسے اپنے دلکش خد و خال کا عصیر بنا لیا وہ جانتی تھی کہ شہزادے کی ماں ترکان شاہ بھی کبھی ایک حسین لونڈی تھی پھر جب سلطان التمش کی نگاہ انتخاب اس پر پڑی تو وہ ایک معمولی کنیز سے ملکہ ہند بن گئی گلنار بھی یہی خواب لے کر شہزادہ رکن الدین کے شبستان میں پہنچی تھی رکن الدین ایک عباش فطر شہزادہ تھا اس نے اقتدار کی بھخی کنیز کو چند لہوں میں رام کر لیا وہ تنہائی میں گلنار کو ملکہ ہند گہ کر مخاطب کرتا اور کسر شاہی کی ایک کنیز یکا یک سطح زمین سے بلند ہو کر عرش کی وسطوں میں پرواز کرنے لگتی پھر جب اس کے خیالات کا تلسم ٹوٹتا تو وہ شہزادہ رکن الدین کی خواب گاہ کے فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی سراہی کی طرح بکھری نظر آتی کبھی کبھی گلنار شہزادہ سے اپنے خوف اور اندیشوں کا ذکر کرتی تو رکن الدین اسے خوبصورت الفاظ سے بہلا دیتا تخت ہندوستان میرے قدموں کے نیچے آ جائے پھر دیکھنا کہ ایک شہنشاہ کس طرح اپنا وعدہ وفا کرتا ہے گلنار کئی سال سے اسی وعدہ فردہ کے سہارے زندہ تھی وہ شہزادہ رکن الدین کی وجہ سے ترکان شاہ جیسی سخت گیر عورت کی جاسوسہ بننے پر مجبور تھی اور میرے بیٹے کے بارے میں کسر شاہی کے مقین کیا کہتے ہیں ترکان شاہ نے گلنار سے پوچھا کوئی بھی شہزادہ سے خوش نہیں ہے گلنار سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی کسی کے خوش اور ناخوش ہونے سے کیا ہوتا ہے ترکان شاہ جوش جذبات میں چیکھنے لگی وہ ولی اہد سلطنت ہے اور مستقبل کا شہنشاہ اس سے دشمنی رکھنے والا ایک شخص بھی زندہ نہیں بچے گا آہستہ بولیے ملکہ معظمہ گلنار ترکان شاہ کے کچھ اور قریب ہو گئی اس وقت سلطانِ عالی مقام بیٹے کے گم میں بدحال ہو رہے ہیں آپ ان کی گم گساری کیجئے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہیے یہ دور رہنے کی گھڑی نہیں ہے عورت شہزادہِ عالم کو بھی سمجھائیے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شراب پینا ترک کر دیں سلطان ان سے بہت خفا ہیں گلنار بڑی زہانت سے ترکان شاہ کو نئی بازی کھیلنے کے انداز سکھا رہی تھی دہلی کے ہزاروں باشندے اور سلطنت کے تمام عمرہ شہزادہ ناصر الدین محمود کی وفات پر سلطان سے تازیت کر چکے تھے اور بظاہر سوق کی رسم ختم ہو چکی تھی مگر التمش کے دل کے زخموں سے اب بھی کھون جاری تھا گسارے دربار اپنے جذبات پر قابو رکھتا لیکن جب خلوت میں پہنچتا تو بے اختیار بیٹے کو یاد کر کے رونے لگتا ترکان شاہ موقع بے موقع سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنے منصوبے کے مطابق مرہوم شہزادے کے غم میں سینہ کو بھی کرنے لگتی کاش ولی اہد سلطنت کی بجائے میرے بیٹے رکن الدین کو موت آ جاتی ترکان شاہ کا یہ انداز تازیت اس قدر مسنوعی ہوتا کہ سلطان التمش پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا اس نمائش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ترکان شاہ اگر تجھے واقعی ناصر الدین کی موت کا گم ہوتا تو تیری آنکھیں اس طرح خوشک نہ ہوتی ذرا آئینہ تو دیکھ کہ تیری پلگوں میں ہلکی سی نمی تک نہیں ہے چہرے پر اکس ملال تک نہیں پھر یہ کیسا سوگ ہے کیسا ماتم ہے آپ نے ہمیشہ میری رفاقت پر شک کیا ہے ترکان شاہ گھبرا جاتی جیسے اس کی شخصیت پر چڑھا ہوا ملمہ اتر گیا ہو اور وہ اپنے حقیقی نقش و نگار کے ساتھ بے نقاب نظر آنے لگی ہو سچا رفیق وہی ہے جو میرے فیصلوں کو دل سے قبول کرے سلطان نے اسے آزمانے کے لیے کہا کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ جب میں نے سلطانی فیصلے سے اختلاف کیا ہو ترکان شاہ حسب عادت چرب زبانی پر اتر آئی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہزادہ معیز الدین کو ولی اہد سلطنت نامزد کر دوں سلطان التمش نے ٹھہر ٹھہر کر کہا اور ترکان شاہ کے چہرے کو بگور دیکھنے لگا یہ ایک کھولی نائنصافی ہے ترکان شاہ کا سرخ و سفید چہرہ یکا یک مسک ہو گیا اور وہ بدحواس ہو کر چیکھنے لگی یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے بیٹے کی موجود کی میں چھوٹے بیٹے کو اس اہم ترین منصب پر فائز کر دیا جائے سب کچھ ممکن ہے ترکان شاہ التمش نے پرجلال لہجے میں کہا سلطنت کا مالک خوب جانتا ہے کہ کس کے کاندے وراثت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں شہزادہ معزدین نو عمر ہونے کے باوجود تیرے بیٹے سے زیادہ مضبوط ارادوں کا مالک ہے آپ اپنے فیصلے کو کوئی بھی نام دے دیں مگر اسے فیصلہ نہیں کہا جا سکتا ترکان شاہ اپنے شہر سے مسلسل جرہ کر رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے تو ملکہ اے ہند نے کہا تھا کہ وہ سلطان کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہے التمش کے لہجے سے شدید تنز جھلک رہا تھا کچھ بھی ہو مگر میں رکن الدین کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی ترکان شاہ سرکشی پر اترائی تھی تیرے بیٹے کا حق نہیں مارا جائے گا ترکان شاہ اچانک التمش کا لہجہ شکستہ ہو گیا مگر اس شخص کی بدنصیبی کا تو خیال کر جو ایک نالائک اور ناکارہ سپاہی کو اپنی افواج کا سالار بنانے پر مجبور ہے خوابگاہ میں سلطان کی الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ترکان شاہ اٹھ کر چلی گئی التمش بڑی اداس نظروں سے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جو ابھی ابھی شہر کی وفاداری کا دم بھر رہی تھی مگر جب اولاد درمیان میں آئی تو اس نے ہر رشتے کو قتل کر دیا اس دن کے بعد سے ترکان شاہ چھوٹے شہزادے معیزہ دین کی طرف سے بھی بہت مہتات ہو گئی تھی اس نے فوری طور پر اپنے بیٹے رکن الدین کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا ترکان شاہ کے ہونٹوں سے نفرتوں کا زہر ٹپک رہا تھا یہ سب حکمران ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کے تابے اور اپنی مرضی کے مالک حق داروں کو حق سے محروم کرنے والے اور ہاشیہ برداروں کو اپنے سر پر بٹھانے والے ترکان شاہ اس شہر پر الزام تراشی کر رہی تھی جس کے عدل و انصاف کی پورے ہندوستان میں دھوم تھی کیا ہوا مادر گرامی رکن الدین حیرزدہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا وہی ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے ترکان شاہ کا چہرہ گستے سے سرخ تھا اور ہوتوں سے شولے برس رہے تھے سلطان نے مجھ سے کہا ہے کہ تیرا سوتیلا بھائی معیزہ دین بھی ولی اہد سلطنت ہو سکتا ہے مگر تمام عمراء سلطنت تو میرے حق میں ہیں رکن الدین نے چونکتے ہوئے کہا یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے تمام عمراء سلطنت کی حمایت حاصل ہے فرت حیرت سے ترکان شاہ کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی میں ان سب سے گفتگو کر چکا ہوں وہ دربار سے لے کر خلوت سلطانی تک میری ہی تائد کریں گے رکن الدین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ترکان شاہ جذباتی ہو گئی اور اس نے آگے بڑھ کر رکن الدین کو گلے سے لگا لیا اب میرا بیٹا سیاست کی چالیں سیکھ گیا ہے ترکان شاہ نے رکن الدین کی پیشانی کو بوسا دیتے ہوئے کہا کیا آپ مجھے اتنا کند ذہن سمجھتی ہیں کہ میں بساتے سیاست پر ایک چال بھی نہیں چل سکتا رکن الدین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ اُبھر آیا تھا میں نہیں تیرے باپ تجھے نکارہ بھی سمجھتے ہیں اور نالائک بھی ترکان شاہ کی خودگرزی اور کمینگی نے باپ اور بیٹے کے درمیان اختلافات کی پہلی دیوار اٹھا دی تھی کیا بابا محترم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں رکن الدین کا چہرہ دھوا ہوتا جا رہا تھا اس سے بھی زیادہ ترکان شاہ نے پہلے بیٹے کے دل میں ایک چنگاری پیدا کی اور اب اسے ہوا دے رہی تھی مگر میں تو بابا جان کا بہت احترام کرتا ہوں میرے دل میں ان کے لیے شدید محبت ہے رکن الدین نے نظریں جھکالی تھی مگر اس کے چہرے پر اداسیوں کے سائے لرزنے لگے تھے میں یہ کب کہتی ہوں کہ تو ان سے محبت نہ کر یکا یک ترکان شاہ کا لہجہ بدل گیا تھا اور اب وہ نئے زاویے سے بیٹے کو شیشے میں اتار رہی تھی میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ تجھے تیرا حق مل جائے اور تیری ماں سرخرو ہو جائے آخر آپ کی سرخروی میں کیا کمی رہ گئی ہے رکن الدین نے حیران ہو کر کہا ملکہِ ہند ہیں آپ اس کے بعد کون سا منصب باقی رہ جاتا ہے رکن الدین تیری ماں ملکہِ ہند ہیں ملکہِ آلیہ نہیں یہ کہتے کہتے ترکان شاہ رونے لگی تھی تمام بیگماتِ سلطانی تیری ماں کو ایک حقیر لونڈی سمجھتی ہیں ترکان شاہ کے آنسو وہیں آنسو تھے جنہیں اکثر عورتیں اپنے آخری ہتیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں تجھے کیا معلوم ہے کہ تیری ماں پچیس سال سے کس آگ میں جل رہی ہے اگر تُو گیرتمند بیٹا ہے تو ہاتھ سے جامِ شراب پھینک دے اور تلوار اٹھا لے مجھے میرا حق دے رکن الدین میں نے اسی دن کے لیے تجھے اپنا خون پلا کر جوان کیا تھا ماں کے آنسو دیکھ کر رکن الدین بھی بے قرار ہو گیا تھا میں قسم کھاتا ہوں مادرِ گرامی کہ اگر منصبِ شاہی تک پہنچ گیا تو آپ کی ایک ایک محرومی کا ازالہ اس طرح کروں گا کہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اور اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش کی گئی ترکانشاہ بڑی ایاری سے اپنے بیٹے کے گرد دام بچھا رہی تھی تو پھر میں تلوار سے کام لوں گا رکن الدین بھی جوش میں آ گیا تھا ولی اہدی میرا حق ہے بابا محترم بھی مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے تیری عمر دراز ہو رکن الدین ترکانشاہ نے ایک بار پھر بیٹے کی پہچانی پر ہونٹ رکھ دیئے اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش ہی گئی تو سلطان کی ایک اولاد بھی زندہ نہیں بچے گی ولی اہدی کے مقابلے میں بس دو ہی تیرے حریف ہیں ایک معزد دین اور دوسرا قطب دین اگر سلطان کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آئی تو یہ دونوں تہے تیک کر دیے جائیں گے میرے ہی وفادار سپاہی آج کل ان دونوں کی حفاظت پر معبور ہیں ترکانشاہ کی زبان سے خونی منصوبے کی تفصیل سن کر شہزادہ رکن الدین گھبراسا گیا نہیں مادر گرامی یہ بہت خطرناک کھیل ہے تو ابھی بچہ ہے رکن الدین تجھے کیا خبر کے اقتدار کے لیے کیسے کیسے خوفناک اقتدام کیے جاتے ہیں ترکانشاہ کی آنکھوں میں اس درندے کی جھلک نظر آنے لگی تھی جسے انسانی خون پینے کی عادت پڑھ چکی ہو اور جو بہت دنوں سے پیاسا ہو اگر میرا بیٹا تخت ہندوستان تک نہ پہنچ سکا تو سلطان کی کوئی اولاد بھی اس اعزاز سے شرف یاب نہ ہو سکے گی سب کو خونی کفن پہنا دوں گی اور پورا قلعہ مولا مقتل بن جائے گا میں ترکانشاہ ہوں ترکانشاہ شہزادہ رکن الدین نے پہلی بار اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا تھا حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی آجا شمسہ ترکانشاہ نے بلند آواز میں کہا خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر عورت اندر داخل ہوئی یہ کون ہے مادر گرامی شہزادہ رکن الدین نے اجنبی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سلطان موظم کی کنیزے خاص ترکانشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور میری موتبر جاسوسا یہ بھی سلطان کی عدل و انصاف کی ماری ہوئی ہے اس کا جوان سال بیٹا کلے کے محافظ سپاہیوں میں شامل تھا اس نے شراب کے نشے میں کسی غریب شہری کو قتل کر دیا تھا سلطان نے کھون بہا کے طور پر اس کے بیٹے کو قتل کر آیا یہ بہت روئی بہت چیخی سلطان کے رحم کو پکارا مگر عدالت نے اس کی کوئی فریاد نہیں سنی والیہ ہند اس کے بیٹے کو معاف کر سکتے تھے مگر معاف نہیں کیا گیا پھر یہ دن رات آنسو بہاتی رہی آخر ایک دن اس کے آنسووں کے سلاب میں شہزادہ ناصر الدین محمود ٹوب گیا اسی روز یہ پہلی بار مسکرائی اور کہنے لگی کہ انصاف ہو گیا ترکانچاہ بڑی بے رحمی اور کمینگی کے ساتھ سلطان التوش کے انصاف کو بدنام کر رہی تھی شہزادہ رکن الدین نے ایک بار پھر اس عورت کو بہت گوھر سے دیکھا جو گوشت پوسٹ کی بنی ہوئی تھی مگر پتھر نظر آ رہی تھی کیا خبر لائی ہے شمساہ ترکانچاہ نے اپنی جاسوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آج کل شہزادی رضیہ سلطانہ بقائدگی کے ساتھ خلوت سلطانی میں حاضر ہو رہی ہیں شمساہ کا لہجہ بہت سر تھا ایک باپ اور بیٹی کی ملاقاتوں پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے ترکانچاہ نے کنیز شمساہ کی اس اطلاع کو گیر اہم سمجھتے ہوئے کہا شہزادی روزانہ نصف شب کے قریب تشریف لاتی ہیں اور آزان فجر تک سلطان کے ساتھ مصروف گفتگو رہتی ہے اس انکشاف پر ترکانچاہ چونک اٹھی تو نے ان دونوں کی باتیں سنی یہ میرے لئے ممکن ہے شمساہ نے اپنی مجبوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا میں کمرے میں اسی وقت داخل ہو سکتی ہوں جب سلطان کسی کام کے لئے مجھے طلب کرتے ہیں اتنے مختصر سے وقت میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے پھر بھی جو بے ربط الفاظ میرے کانوں میں محفوظ رہ گئے ہیں ان کا مفہوم تو یہی ہے کہ حکومت کی انتظامات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے ترکانچاہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور پھر کچھ دیر بعد شمساہ سے مخاطب ہو کر بولی رضیہ سلطانہ پر نظر رکھ کہیں وہ شہزادہ رکن الدین کے خلاف سلطان کو ورگلانے کی کوشش نہ کرے شمساہ آہستہ قدموں کے ساتھ ترکانچاہ کی خوابگاہ سے نکل کر سلطان التمش کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی شہزادی رضیہ سلطانہ آج بھی حسب معمول آدھی رات کے قریب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی سلطان التمش تحجد کی نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا رضیہ سلطانہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور دو زانوں ہو کر باپ کے پیچھے بیٹھ گئی جب التمش مسلح سے اٹھا تو اس کی نظر رضیہ پر پڑھی بیٹی تم کب آئی؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ دعا میں مصروف تھے رضیہ سلطانہ نے باپ کی طرف دیکھا التمش کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے بابا محترم پھر یہ آنسو رضیہ کے لہجے میں بڑی تڑپ تھی آپ نے تو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں وعدہ شکن نہیں ہوں بیٹی التمش نے رضیہ سلطانہ کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا مگر کیا کروں؟ ناصر الدین مجھے بڑی آزمائش میں چھوڑ گیا ہے جب اس کی یادوں کے آتشی گوبار سے سینہ جل اٹھتا ہے تو آنکھیں بھی برسنے لگتی ہیں اپنے بیٹے کا گم تو برداشت کر لیا مگر ان لاکھوں بیٹوں کا کیا کروں میرے سپرد کی گئی ہیں لخنودی میں ایک بار پھر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں خود وہاں جاؤں تو دہلی میں کسے چھوڑ دوں تالے آزماء موقع کے انتظار میں ہیں اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ خاندانِ التمش ختم ہو گیا کیسے سوچ سکتے ہیں وہ یہ بات رضیہ سلطانہ انتہائی تند و تیز لہجے میں بول رہی تھی خدا خاندانِ التمش کو اپنی امان میں رکھے اگر ایک شیر سو گیا تو کیا ہوا ابھی دس شیر باقی ہیں اور سب کے سب جاگ رہے ہیں رضیہ نے سلطان التمش کے دس بیٹوں کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ کیا تھا مجھے یہی گم تو کھائے جاتا ہے بیٹی کہ میرے شیروں نے گڈڑوں کی خالے پہن لی ہیں اور جنگل کے تمام جانور آہستہ آہستہ ہر خوف سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں التمش کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی جیسے وہ اپنی محرومیوں کا نوحہ پڑھ رہا ہو بھائی رکن الدین معزہ دین اور قطب الدین اس قابل ہیں کہ آپ کے جنگل کی حفاظت کر سکیں رضیہ سلطانہ نے پور جوش لہجے میں کہا بیٹی یہ تیری عالی ظرفی ہے کہ تو ہمیشہ اپنے سوتیلے بھائیوں کی تعریف کرتی رہتی ہے التمش نے بڑی شفقت سے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا خیر قطب الدین تو ابھی بہت نو عمر ہے لیکن معزہ دین بھی اس قابل نہیں کہ وہ شہنشائیت کا بارے گیرہ اٹھا سکے اور وہ تیرا سب سے بڑا بھائی رکن الدین ولی اہدی کا امیدوار تو اس کے بارے میں کیا جانتی ہے جب وہ بس سے شہزادہ ناصر الدین محمود کی تازیت کے لیے آیا تھا تو اس کے موں سے شراب کی بو آ رہی تھی التمش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک عذیت و قرب کے عالم میں خاموش بیٹھی رہی پھر اس نے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا بابا محترم آپ تنہا نہیں ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں تعلیٰ آزماؤں کے ایک ایک منصوبے کو خاک میں ملا دوں گی ہاں میری شیر دل بیٹی مجھے تجھ پر اعتبار ہے اگر تو نہ ہوتی تو شاید آج التمش بھی زندہ نہ ہوتا یہ کہتے کہتے سلطان کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک منظر گھوم گیا جب شکار کے دوران ایک شیر نے التمش پر حملہ کر دیا تھا اس وقت رضیہ سلطانہ باپ کے قریب تھی عمراء سلطنت التمش کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے مگر شہزادی رضیہ نے بڑی دلیری کا ثبوت دیا اور شیر پر تلوار کے کئی وار کیے یہاں تک کہ جنگل کا بادشاہ ہندوستان کے بادشاہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا کاش تو لڑکا ہوتی تو تیرا باپ اس طرح اپنے وارثوں کی نا اہلی کا ماتم نہ کرتا سلطان التمش خیالات کے حسار سے نکل آیا اور رضیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھنے لگا میں لڑکا ہی ہوں بابا محترم میری طرف گوھر سے دیکھئے رضیہ سلطانہ نے بڑے پرعظم لہجے میں کہا ہاں تو لڑکا ہی ہے سلطان التمش رک رک کر بول رہا تھا میری سلطنت کا وارث ترکان شاہ کی جاسوسہ شمسہ دروازے سے کان لگائے ہوئے باپ اور بیٹی کے درمیان ہونے والے گفتگو سن رہی تھی جیسے ہی التمش خاموش ہوا شمسہ تیز قدموں سے آگے بڑھی اور ترکان شاہ کے کمرے کی طرف جانے لگی جب گنیز شمسہ نے التمش اور شہزادی رضیہ سلطانہ کے درمیان ہونے والے گفتگو ترکان شاہ کو منتقل کی تو کچھ دیر کے لیے ملکہ ہند سختے میں آگئی کیا یہ بھی ممکن ہے ترکان شاہ کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے شہزادہ رکن الدین کی مخالفت میں سب کچھ ممکن ہے ملکہ آلیہ شمسہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا وہ آج بھی سلطان التمش کو اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی اس لئے یہ نمک حرام کنیز اپنے آقا کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی شمسہ چاہتی تھی کہ خاندانِ التمش کے تمام افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں بیغمات آپس میں لڑیں بھائی بھائی کی گردن کاٹ دے اور بیٹے اقتدار کے لیے باپ کا سر تن سے جدا کر دیں شمسہ کی زبان سے ملکہ آلیہ کا لفظ سن کر ترکان شاہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی تو نے کیا کہا شمسہ ترکان شاہ تمام باتیں بھول کر ملکہ آلیہ کے تلسم میں علج گئی تھی میرے نزیق آپ ہی ملکہ آلیہ ہے ایار شمسہ ترکان شاہ کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی ترکان شاہ نے فوراں ہی اپنی گردن سے قیمتی موتیوں کا ہار اتار کر شمسہ کی طرح بڑھا دیا ہم اپنے خدمتگاروں پر اسی طرح لطف و کرم کی بارش کرتے ہیں ترکان شاہ کے لہجے میں بڑا گرور تھا شمسہ نے چند قدم آگے بڑھ کر موتیوں کا ہار لے لیا اور ترکان شاہ کے سامنے سات بار فرشی سلام کیا ورنہ آج سے پہلے وہ شہزادہ رکنو دین کی ماں کو صرف ایک ہی سلام کرتی تھی اور وہ بھی نصف قد تک خم ہو کر ملکہ آلیہ کا اقبال بلند ہو ہم یہ لفظ سلطان معظم کی زبان سے سننا چاہتے ہیں شمسہ ترکان شاہ کی ناعسودہ حسرت نے ایک بار پھر اس کے سینے میں آگ لگاتی تھی جب ہم سرے دربار پہنچے تو سارے عمرہ اسی ایک لفظ کی گردان کریں یہ اس وقت تک ممکی نہیں ملکہ آلیہ جب تک دوسری بیگمات شاہی زندہ ہیں شمسہ نے ایک نئے انداز سے ترکان شاہ کے دل میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ہوا دی تھی سلطان التمش کی دوسری بیویوں کا ذکر سنتے ہی ترکان شاہ کا چہرہ مسک ہو کر رہ گیا تھا ایار شمسہ اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی سلطان معظم سب سے زیادہ شہزادی رزیہ کی ماں سے محبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ولی اہد نامزد کرنا چاہتے ہیں ایک لڑکی اور ولی اہد سلطنت اگرچہ رزیہ کی ماں کا نام سن کر ترکان شاہ جل اٹھی تھی لیکن پھر بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے تھے ایک عورت لاکھوں مردوں پر حکومت کرے تیرے کان دھوکہ کھا گئے شمسہ ترکان شاہ نے اپنی جاسوسہ کو جھٹلاتے ہوئے کہا بے شک تُو نے سلطان معظم اور شہزادی رزیہ کی گفتگو سننے میں گلتی کی شہزادہ رکن الدین نے بھی کنیش شمسہ کو ٹوکتے ہوئے کہا وہ بہت دیر سے خاموش بیٹھا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ سلطان عزیہ شم میرے بجائے کسی دوسرے بیٹے کو پسند کرتے ہوں مگر یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک لڑکی کو غیرت مند ترکوں پر مسلط کر دے شمسہ گبرا گئی مگر فوراں ہی سنبھل کر بولی شہزادہ مکرم میرے اور سلطان کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ میری سماعت کی گرفت میں نہ آسکے ہوں اور گفتگو کا مفہوم خبت ہو کر رہ گیا ہو مگر میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ ولی اہدی کا مسئلہ ان دونوں کے درمیان زیر بحث تھا ترکان شاہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی پھر اپنی جاسوسہ کی طرف دیکھتے ہوئے بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگی میں تیری کارگردگی سے مطمئن ہو شمسہ شہزادی رضیہ اور سلطان معظم سے اس کی ملاقاتوں پر گہری نظر رکھو وہ بہت ذہین لڑکی ہے کسی وقت بھی مزاج شاہی پر اثر انداز ہو سکتی ہے کنیش شمسہ نے ترکان شاہ کی خدمت میں رخصتی سلام پیش کیا اور الٹے قدموں چلتی ہوئی ملکہ ہند کی خوابگاہ سے نکل گئی شمسہ کے جاتے ہی ترکان شاہ اپنے بیٹے شہزادہ رکن الدین سے مخاتب ہوئی شمسہ کی فراہم کردہ خبر مکمل طور پر بے بنیاد نہیں ہے لاکھ اس کے کانوں نے دھوکہ کھایا ہو مگر ولی اہدی کا مسئلہ بہت اہم ہے بیٹے سے گفتگو کرتے وقت ترکان شاہ کی آنکھوں میں تمام دنیا کی آیاریاں سیمٹ آئیں تھی یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ شہزادی رضیہ کسی بھی حال میں ولی اہد سلطنت نہیں بن سکتی مگر یہ تو ممکن ہے میرے بے خبر بیٹے کہ وہ اپنے حقیقی بھائیوں معزہ دین اور قطب الدین کی سفارش کرے اور سلطان تجھے ترے حق سے محروم کر دیں ماں کی باتیں سن کر شہزادہ رکن الدین بھی پریشان نظر آنے لگا کیا آپ نے بابا مہترم کی آنکھوں میں ایسے کسی ارادے کی جلد دیکھی ہے ابھی تک تو اس قسم کے آثار نظر نہیں آئے مگر شاہوں کا کیا اعتبار ترکان شاہ نے بیٹے کی خاطر اپنے شہر کی بلند کرداری کی مکمل نفی کر دی تھی ناصر الدین کی موت کو اتنے دن ہو گئے اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی میں مل چکی ہوں گی مگر ابھی تک تجھے کوئی عہدہ و منصب نہیں دیا گیا بس سلطان کی یہی خاموشی اس بات کی گم ماز ہے کہ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں ہو سکتا ہے کہ رضیہ نے مداخلت کی ہو اور سلطان کی نظر شہزادہ معیزہ دین پر مرکوز ہو گئی ہو پھر میں کیا کروں مادر کرامی شہزادہ رکنو دین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں کا مہن ڈیر ہو گیا ہو اور وہ اس کے ملبے میں دبا کر رہا ہو اس کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ معیزہ دین کا کام تمام کر ڈالیں ترکان شاہ کی فطری درندگی اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگی تھی شہزادہ رکنو دین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا پھر تیزی سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر کچھ دیر تک طویل رہداری میں نظر جمائے دیکھتا رہا اس کے بعد شہزادہ نے دروازہ بند کیا اور ماں کے قریب آ گیا باہر کیا دیکھ رہے تھے ترکان شاہ نے تلک لہجے میں پوچھا جب آپ کی جاسوسہ شمسہ سلطان معظم کی گفتگو سننے کی کوشش کر سکتی ہے تو پھر ایسی ہی کوئی کنیز ہماری خلوتوں کے راز بھی چورا کر لے جا سکتی ہے شہزادہ رکن الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا مادر محترم مجھے آپ سے بڑی شکایت ہے کیسی شکایت ترکان شاہ کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے آپ کی جذباتی طبیعت اور مزاج کی یہ تیزی کسی وقت بھی ہمارے لئے خطرہ بن سکتی ہے شہزادہ رکن الدین نے اپنی زد اور سرکش ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا کسی شہزادہ کے قتل کی باتیں اتنی بلند آواز میں نہیں کی جاتی اور پھر کون قتل کرے گا محضہ دین کو رکن الدین کے لہجے میں کسی قدر ناگواری کا رنگ شامل تھا میرے گلام میرے نمخ خوار محضہ دین کے کاندوں کا بوجھ ہلکہ کریں گے ترکان شاہ کی آواز مدھم تھی مگر لہجہ بڑا صفاکانہ تھا کیا شہزادہ محضہ دین کوئی عام شہری ہے کہ جس کے قتل کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی شہزادہ رکن الدین نے اپنی جذباتی ماں سے بڑا عجیب سوال کر ڈالا تھا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی عدالت عراستہ نہیں ہوگی اور کسی گواہ کو طلب نہیں کیا جائے گا بیٹے کی باتیں سن کر ترکان شاہ حیران رہ گئی تھی اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں ہلکوں سے باہر نکل آئی تھی جب شہزادہ کے قاتلوں پر تشدد کیا جائے گا تو آپ کے انہی نمخ خواروں کی زبانیں ایک ایک راز کو اگل دیں گی رکن الدین کا لہجہ تلک ہو گیا تھا پھر کیا ہوگا میرے بیٹے اب کی بار ترکان شاہ نے اپنے بیٹے سے وہی سوال دھورایا تھا اگر تیرے بجائے کوئی دوسرا شہزادہ ولی اہدی کے منصب پر فائز ہو گیا تو میری بچھائی ہوئی پوری بیسات ہی اُلڑ جائے گی ابھی ہم انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتے شہزادہ رکن الدین نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا جب سلطان معظم کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں ہوا ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ دن تک صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے آپ کی ازدراری حرکتیں بنا بنایا کھیل بگاڑ بھی سکتی ہیں اور آپ کی یہ جاسوس کسی کی بھی زبان سلطان معظم کے سامنے لڑکھڑا سکتی ہے پھر بڑی رسوائیہ ہوں گی مادر گرامی ترکان شاہ کے چہرے پر فکر و پریچانی کی پرچھائیاں لرزنے لگی ادھر ترکان شاہ اور شہدادہ رکنو دین اقتدار حاصل کرنے کے لیے درپردہ سازشوں میں مصروف تھے اور دوسری طرف کرامتہ کی ایک جماعت سوامی دینانات کی کٹیہ میں داخل ہو کر اس شوبدہ باز سے مدد کی درخواست کر رہی تھی کرامتہ ایک ایسا فرقہ تھا جس نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا ایک کرامتی سردار ابو طاہر تین سو انیس ہجری میں مکہ معظمہ پہنچا گھوڑے پر سوار ہو کر شمشیر بین ایام لیے مسجد حرام میں داخل ہوا اور پھر اس بدکار نے وہاں بیٹھ کر شراب پی تواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا یہاں تک کہ چاہے زمزم اور شہر مکہ کے کئی کومیں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئے پھر کرامتی ابو طاہر نے خانہ کعبہ کا دروازہ اکڑوا دیا اور ایک ایسا نعرہ لگایا جس کی جرد شیطان بھی نہیں کر سکتا تھا میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا پھر وہ حجرہ اسود کو اپنے ساتھ لے گیا جس کی وجہ سے دس سال تک حج موقوف رہا ابو طاہر کرامتی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر بڑی دردناک موت سے دوچار ہوا اس کے مرتے ہی کرامتہ کا زور ٹوٹ گیا اور ادھر ادھر بکھر گئے بہت سے کرامتہ فرار ہو کر گجرات کے ساحل پر آباد ہو گئے محمود غزنوی نے اپنے دورے اقتدار میں ان کی بنیادیں خود ڈالی اور مرکزیت کو ختم کر دیا مگر پھر بھی کرامتہ کی ایک جماعت اپنی جان بچا کر ملتان اور دہلی کی گلیوں میں روپوش ہو گئی آج اسی جماعت کے کچھ نمائندے تخریب کاری کا نیا منصوبہ لے کر سوامی دینانات کے پاس آئے تھے آخر تم لوگ مجھ سنیاسی سے کیا چاہتے ہو دینانات نے کرامتہ کے سردار ملک علماس سے کہا ایک تارکت دنیا شخص تمہارے کیا مدد کر سکتا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں ہم پر بڑے مظالم ڈائے تھے سوامی ملک علماس نے بڑی آیاری کے ساتھ دینانات کے مذہبی جذبات کو بڑھکانے کی کوشش کی تھی ہم تمہارے تعاون سے ان مظالم کا حساب لینا چاہتے ہیں محمود غزنوی کو تو مرے ہوئے بھی زمانے گزر گئے پھر تم کس سے اپنا حساب لینا چاہتے ہو سوامی دینانات نے تلخ لہجے میں کہا محمود غزنوی کے حوالے سے اسے شکست سومنات یاد آگئی تھی جب لاکھوں ہندو اس سے اپنا حساب نہ لے سکے تو پھر تم چار نہتے افراد کیا کروگے غزنوی کی تو قبر بھی ہندوستان میں نہیں ہے پھر کس سے انتقام لوگے ہمارے انتقام کا حدف محمود غزنوی کی قبر نہیں سلطان شمس الدین التمشقہ اقتدار ہوگا التمشقہ بھی غزنوی کے نقش قدم پر چل رہا ہے تمہارے مندروں کو ڈھا رہا ہے اور مذہب اسلام کی توسی کے لیے بے درے گھندووں کا خون بہا رہا ہے قرامتی ملک الماس نے بڑی بے ہیائی کے ساتھ سلطان شمس الدین التمشقہ پر الزام تراشی کی تھی سلطان نے جالور کے حاکم راجہ اڑیسہ کو شکست دی تھی راج پوتوں کے مضبوط ترین قلعے رنتن بور کیو اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی مگر ہندووں کی کسی عبادتگاہ کو چھوا تک نہیں تھا البتہ مالوہ اور اجین پر لشکر کشی کے وقت مہاکال کے مندر کو ضرور نقصان پہنچا تھا اور اس بربادی کا سبب بھی خود ہندو سپاہی تھے جو سلطان سے شکست خوا کر مندر میں روپوش ہو گئے تھے التمشقہ کئی دن تک اعلان کراتا رہا کہ تمام سپاہی مندر سے باہر آ جائیں مگر جب سلطان کی آواز بے اثر ثابت ہوئی تو مجبوراً اس نے مندر پر حملہ کیا اور ایک ایک سپاہی کو چن چن کر قتل کر دیا اس حملے میں مندر کے تمام پجاری محفوظ رہے قرامتی سردار ملک الماس حقائی کو مسک کر کے سوامی دینانات کے مذہبی رجحانات کو بڑھکا رہا تھا ہمیں بھی اس کا دکھ ہے سوامی نے ایک آہے سرد کھینچتے ہوئے کہا مگر کیا کریں قسم میں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا میں اس وقت کو واپس لا سکتا ہوں سوامی ملک الماس بہت زیادہ پرچوش نظر آ رہا تھا مگر کیسے سوامی نے شراب کا بھرا ہوا پیالا موں کو لگاتے ہوئے کہا اگر تم مجھے آٹھ سو مسلح آدمی فراہم کر دو تو میں ہندوستان کی تاریخ ودل سکتا ہوں ملک الماس نے دینانات کے کچھ اور قریب ہوتے ہوئے کہا اب ان دونوں کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ گیا تھا سلطان التمش ہر جمعہ کو جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ بس گنتی کے محافظ سپاہی ہوتے ہیں سوامی دینانات نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو جمبش دی تو سلطان کو نماز کی حالت میں قتل کرنا چاہتا ہے یقیناً ملک الماس کے ہونٹوں پر بڑا خوفناک تبسم ابر آیا تھا اس روز ہمارے مسلح آدمی بھی جامعہ مسجد میں نماز عدا کریں گے پھر جیسے ہی سلطان سجدے میں جائے گا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا سوامی دینانات نے ان بوڑے راجپو سرداروں کی طرف دیکھا جو شہاب الدین گوری کے حملے میں شکست کھا کر اپنی جاگیروں سے محروم ہو چکے تھے اور دن رات اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح دہلی کی حکومت تباہ ہو جائے اور ہندو راجے ایک بار پھر اپنا خویا ہوا اقتدار حاصل کر لیں انہی راجپو سرداروں نے سوامی دینانات کی کٹیا کو سازشوں کا مرکز بنایا تھا ہندوستان کے گوشے گوشے سے ہندو نوجوان یہاں جمع ہوتے تھے اور سوامی کے ہاتھ پر قسم کھاتے تھے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ نہیں کر دیں گے بظاہر وہ نوجوان جوگیوں کے لباس میں نظر آتے تھے مگر در پردہ انہیں جنگی تربیت دی جاتی تھی سوامی دینانات نے اپنی کٹیا میں زمین دوست تہکانے بنائے تھے اور انہی تہکانوں میں ہتیار جمع کیے جاتے تھے کہ آہستہ آہستہ مذہب کے نام پر قربان ہونے والوں کی ایک فوج جمع ہو جائے اور جب دہلی کی حکومت کمزور پڑھنے لگے تو سادھوں کا یہ لشکر قلعے پر حملہ کر کے شاہی خاندان کو قتل کر ڈالے ہاں سوامی یہی وقت مناسب ہے راجپور سردار بلرام سنگھ نے ملک الماس کے منصوبے کی تائد کرتے ہوئے کہا شہزادہ ناصر الدین محمود کی موت کے بعد سلطان التمش لاوارس ہو کر رہ گیا ہے اگر اسے راستے سے ہٹا دیا جائے تو اس خاندان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور پھر قطب الدین ایبک کے ترقان چہلگانی دوگز زمین کے لیے آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن پر خنجر آزمائی کریں گے گلی کچوں میں لڑائی ہوگی اور پھر مسلمان اپنے ہیاتوں سے ہزاروں مقتل بنا ڈالیں گے ترقان چہلگانی قطب الدین ایبک کے وہ مشہور چالیس گلام تھے جنہیں اس نے بڑی محبت کے ساتھ پالا تھا یہ سارے گلام لے پالک بیٹوں کا درجہ رکھتے تھے اور انہیں بارگاہ سلطانی میں بڑا رسوخ حاصل تھا بلرام سنگھ یہ محض تمہارا اندازہ ہے یا حقیقت سوامی دینانات کچھ الجہ ہوا نظر آ رہا تھا نہیں سوامی میں ہواوں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہوں راجبوس سردار بلرام سنگھ نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا ہماری کئی جاسوس لڑکیاں شاہی کنیزوں میں شامل ہو چکی ہیں آپ شاید نہیں جانتے کہ سمراد پریتھوی راج جوہان کے دربار کی مشہور رکاسہ لاجونتی کی حسین و جمیل بیٹی گائیتری شہدادہ رکنو دین کے بہت قریب پہنچ چکی ہے اس نے مسلمانوں کا لباس پہن لیا ہے اور اب اس کا نام گلنار ہے سوامی دیناناتھ مسکرانے لگا میں نہیں جانتا تھا کہ تھاکروں کے دماغ میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کیا کریں سوامی؟ جسم بڑا ہو جائے تو پھر دماغ ہی سے کام لینا پڑتا ہے راج پو سردار بلرام کے لہجے سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا سمراد پریتھوی راج جوہان کے خون اور شکست کا بدلہ ہم پر کرز ہے بلرام سنگھ کو جذباتی ہوتے دیکھ کر سوامی دیناناتھ نے بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا مگر تھاکر کیا وہ ایک نرم و نازک لڑکی ہمارے منصوبے کو تقمیل تک پہنچا سکے گی؟ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں سوامی؟ بلرام سنگھ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا گائتری یعنی گلنار نے میری موجودگی میں بھگوان کی مورتی کے سامنے قسم کھائی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے تمام شہزادوں کو اپنے حسن کا عصیر بنائے گی اور پھر انہیں حوث کے مقتلبے لے جا کر زباہ کر ڈالے گی فی الوقت سلطان کی اولادوں میں شہزادہ رکنو دین سب سے بڑا ہے اور وہی ولی اہد سلطنت بننے والا ہے اس لئے گلنار آج کل اس کے پیچھے سائے کی طرح لگی ہوئی ہے رکنو دین کا کام تمام ہوتے ہی وہ شہزادہ مویزہ دین اور پھر شہزادہ قطبو دین کی طرح متوجہ ہو جائے گی کیا اسے اپنے حسن پر اس قدر اعتبار ہے؟ دینہ ناتھ نے گلنار کے حسن کی تعریف سنتے ہوئے کہا سوامی کی آنکھوں میں حوث کی چنگاریاں ناچنے لگی تھی سوامی وہ لڑکی نہیں آکاش سے اتری ہوئی افسرہ ہے جسے دیکھ کر سادو سنتھ اور پیر فقیر بھی اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں بڑا راجبو سردار بلرام سنگھ مزے لے لے کر اپنی سیاسی چالے بیان کر رہا تھا تو پھر آج تک وہ ہمارے رنگ بھون میں کیوں نہیں ناچی تھاکر سوامی دینہ ناتھ کچھ ایسے ترسے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس نے ساری زندگی کو ایک خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو تھاکر بلرام سنگھ دینہ ناتھ کی ہوا زدہ گفتگو سن کر جنجلا گیا تجھے مستی سوج رہی ہے سوامی اور یہاں جان پر بنی ہوئی ہے میں تو مزاگ کر رہا تھا تھا تھاکر بلرام سنگھ کے بگڑے تیور دیکھ کر دینہ ناتھ بات بدل گیا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلنار ایک کمزور لڑکی ہے کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے اور وہ کسی لالچ یا دباؤ میں آ کر اپنی زوان نہ کھول دے چند لمحوں کے لیے تھاکر بلرام سنگھ کے چہرے پر فکر و پریشانی کا ہلکا سا رنگ اُبھرہ مگر فوراں ہی ڈوب گیا گاہیتری سے یہ امید تو نہیں کہ وہ آزمائش کے کسی موڑ پر ڈگمگا جائے لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلرام سنگھ نہائیت مطمئن لہجے میں بول رہا تھا سارا شہر جانتا ہے کہ وہ قاضی اُبید احمد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اسے شاہی کنیزوں کے ہلکے میں داخل کیا گیا ہے اگر گلنار نے ہمارے خلاف زبان کھولی تو ہم سلطان سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ مسلمان ہونے کے باعث وہ اپنے پرانے ہم مذہبوں سے انتقام لے رہی ہے کہیں مسلمان ہوتے ہی گاہیتری کے دل و دماغ بھی نہ بدل گئے ہوں دینا نات نے ایک بار پھر اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا تجھے تو ہر چیز پر شباہ کرنے کی عادت سی پڑ گئی ہے سوامی تھاکر بلرام سنگھ نے جنجلاتے ہوئے کہا حد سے زیادہ ہوشیاری کوئی اچھی بات نہیں دینا نات گلنار نے بظاہر مسلمانوں کا لباس پہن لیا ہے مگر اندر سے وہ کٹر ہندو لڑکی ہے جس نے دھرم کی خاطر اپنا جسم قربان کر ڈالا ہے سوامی دینا نات کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے خیالات کی دنیا میں گرک ہے قرامتی سردار ملک الماس اور ٹھاکر بلرام سنگھ بڑے غور سے دینا نات کے چہرے کو دیکھ رہے تھے آخر کچھ دیر بعد سوامی نے آنکھیں کھولی اور ملک الماس سے مخاطب ہو کر بولا تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں جو اس کام کے لیے اپنی جانے قربان کر دیں گے دو سو ملک الماس نے جوابن کہا مگر یہ تعداد بہت کم ہے اگر میرے پاس ایک ہزار جانے سار ہوں تو میں دہلی کی گلیوں کو انسانی خون سے سرخ کر دوں اور صفحہ ہستی سے خاندانِ التمشق کا نام تک مٹا ڈالوں ملک الماس اس وقت ایک خونی درندہ نظر آ رہا تھا سوامی دینا نات کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکرہت پھیل گئی تو پھر ہم تجھے اپنے آشرم سے آٹھ سو جانے سار دیے دیتے ہیں تو انہیں کچھ دن تک اسلامی عدب و معاشرت سے آگاہ کر تاکہ یہ جامع مسجد میں داخل ہوتے وقت اجنبی نہ نظر آئیں پھر سوامی نے اپنے ان نوجوان جوگیوں کو جمع کیا جو نہائیت مضبوط جسم کے مالک تھے درگا اور کالی کے پجاریوں اب تمہاری پرکشا کا سمیں آ گیا ہے دھرم کے شتروں کو مٹا دو یا خود دیوتاؤں کے نام پر مٹ جاؤ تمام جوگیوں نے سوامی دینا نات کو سجدہ کیا اور پھر قسمیں کھائیں سلطان التمشق کا سر لے کر آئیں گے یا پھر اپنے سر اسے دے آئیں گے کرامتی سردار ملک الماس کے کہنے سے دینا نات کے چیلوں نے مسلمانوں کی طرح داڑیاں بڑھا لی تھی اور اپنے لباس تبدیل کر ڈالے تھے سوامی دینا نات کی محل نماغ کٹیا میں سلطان التمشق کے قتل کے خوفنات منصوبے کی ابتدای تیاریاں ہو رہی تھی اور والی ہندوستان ولی اہد سلطنت کے مسئلے میں الجا ہوا تھا اگرچہ تمام عمراء سلطنت شہزادہ رکنو دین کی ولی اہدی پر متفق تھے لیکن التمشق کی نظریں اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ پر مرکوز تھی التمشق کو رضیہ سے بے پنہا محبت تھی شہزادی کی پیدائش کی خبر سن کر اس نے بے اختیار کہا تھا آج سے کسر شاہی پر خدا کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا دوسرے دنیا پرست بادشاہ لڑکی کو ایک بارے گران سمجھتے تھے مگر التمش ایک دیندار حکمران تھا اس لیے جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین لڑکیوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر ایک باپ کو جنتی ہونے کی خوشکبری سنائی ہے یہی وجہ تھی کہ جب رضیہ سلطانہ چار برس کی ہوئی تو اسے قرآن مجید پڑھانے کے لیے دہلی کے سب سے بڑے کاری مولانا انور علی کی خدمات حاصل کی گئیں رضیہ نے تین سال میں قرآن حکیم ختم کر لیا ختم قرآن کی تقریب اس قدر دھوم دھام سے ہوئی کہ ہزاروں بوکھوں کو کھانا کھلایا گیا انہیں امدہ لباس پہنائے گئے اور ان کے خالی دامنوں کو نکرئی سکھوں سے بھر دیا گیا تمام لشکر سلطانی کی تین روز تک مسلسل دعوت ہوتی رہی اس تقریب میں دہلی کے تمام ممتاز علماء شرک ہوئے تھے پھر جب سلطان کی کہنے پر شہزادی رضیہ نے تلاوت شروع کی تو بامو درس ساکت ہو گئے اور اہل مجلس کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی شہزادی رضیہ کی آواز اس قدر دل نشی اور پرسوز تھی کہ علماء دہلی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس مجلس میں شہر کے مشہور مجزوب نظیر شاہ بھی شریک ہوئے تھے سلطان التمش نے انہیں ایک بے حال شک سمجھ کر اس قسم کا دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا اور نظیر شاہ کسی بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی چلے آئے تھے تلاوت کے دوران دوسرے علماء کے ساتھ ساتھ نظیر شاہ بھی رو رہے تھے پھر جب رضیہ نے تلاوت ختم کی تو ہر طرف سے مرحبہ مرحبہ اور سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں اُبھرنے لگی یکا یک نظیر شاہ مجزوب کھڑے ہوئے اور علماء کے درمیان سے گزرتے ہوئے شہزادی رضیہ سلطانہ کی طرف بڑھے علماء ظاہری کو ایک مجزوب کی یہ حرکت بہت گران گزری تھی مگر التمش کے چہرے پر کسی قسم کی ناغواری کا رنگ نمائی نہیں تھا شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ کا مرید بھی تھا اور فطرتاً فقیر دوست بھی سلطان نے نظیر شاہ مجزوب کا نام تو بہت سنا تھا مگر اسے ایک جان سوختہ کے روحانی مقام سے آگاہی حاصل نہیں تھی نظیر شاہ مجزوب اقصر قلعے کی دیوار کے نیچے گشت کرتے رہتے تھے خود سلطان نے بھی ایک دو بار قلعے سے نکلتے وقت انہیں عجیب عجیب حرکتیں کرتے دیکھا تھا نظیر شاہ کبھی اس طرح اپنے ہاتھوں کو گردش دیتے جیسے وہ تلوار چلا رہے ہیں اور کبھی یوں محسوس ہوتا کہ وہ اپنی کمان سے کسی نامعلوم نشانے کی طرف تیر پھینک رہے ہوں اور کبھی پرجوش انداز میں نعرہ زنی کرتے مار ڈالا مار ڈالا قلعے کے محافظ سپاہیوں نے سلطان سے نظیر شاہ کی شکایت بھی کی تھی کہ ایک پاگل شخص دن رات چیختا رہتا ہے اگر حکم ہو تو اسے یہاں سے جبرن ہٹا دیا جائے سلطان نے سپاہیوں کی شکایت کے جواب میں پوچھا تھا کیا اس پاگل شخص نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے سپاہیوں نے نفی میں جواب دیا تو سلطان نے کسی قدر برہم لہجے میں کہا جب وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تو پھر تم اسے کیوں پریشان کرنا چاہتے ہو تمہاری طرح نظیر شاہ بھی میری ریایہ ہے اسے آرام سے رہنے دو آج وہی نظیر شاہ جنہیں تمام دہلی والے پاگل سمجھتے تھے بے دھڑک مجلس سلطانی میں چلے آئے تھے شہزادی رضیہ نے بڑی حیرت سے ایک بے حال شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ننگے سر بڑے ہوئے بال بے ترتیب داڑی اور جسم پر میلہ کچیلہ بوسیدہ سالیباس مبارک ہو شہزادی تجھے یہ سعادت مبارک ہو نظیر شاہ مرضوب نے بڑے بے باقانہ انداز میں اپنا ہاتھ رضیہ سلطانہ کی طرف بڑھایا شہزادی گبرا کر پیچھے ہٹ گئی اسے خود بھی ایک پاگل انسان کی اعدا پسند نہیں آئی تھی نظیر شاہ کے چہرے پر شدید عذیت و قرب کی ایک تیز لہر ابری وہ چند لمحوں تک اپنے آگے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے رہے پھر اسے کھینچ لیا اور مسکراتے ہوئے بولے تو نے سوئے ہوئے سینوں میں حشر اٹھا دیا مگر ہم پھر بھی نہیں بھاگیں گے یہ کہہ کر نظیر شاہ مڑے اور واپس جانے لگے سلطان التمش اور شہزادی رضیہ حیرت سے اس شخص کو جاتے دیکھتے رہے جسے لوگوں کے بقول اپنی جان کا بھی ہوش نہیں تھا اے خدا تیری پناہ اے خدا تیری پناہ نظیر شاہ علماء دہلی کے درمیان سے گزر کر جاتے ہوئے بڑھ بڑھا رہے تھے کیسی پرسوز اور دلوں میں شگاف ڈال دینے والی آواز ہے مگر افسوس اہلِ ہن اس آواز کو برداشت نہیں کر سکیں گے سلطان التمش نے اتنا دیکھ لیا کہ نظیر شاہ کے ہونٹ لرز رہے ہیں مگر فاصلہ اتنا زیادہ ہونے کے باعث وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکا پھر جب نظیر شاہ کمرے سے نکل کر چلے گئے تو اس نے دوسرے علماء سے پوچھا یہ شخص کیا کہہ رہا تھا دربار سلطانی کے سب سے بڑے عالم مولانا اماد الدین جو مجذوبوں اور کلندروں کو سخت ناپسند کرتے تھے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں بولے اب کیسے کیسے پاگلوں کو ایسی متبرک مجلسوں میں بلا لیتے ہیں وہ شہزادی صاحبہ کو موت کی بددعا دے کر گیا ہے سلطان التمش بہت متحمل مزاج انسان تھا مگر بیٹی کی محبت میں نظیر شاہ کی اس حرکت کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے فوراں حکم جاری کر دیا کہ آئندہ نظیر شاہ کے لئے کے قریب نظر نہ آئے مولانا اماد الدین نے نظیر شاہ کی باتوں کو غلط مفہوم دے کر سلطان کے سامنے پیش کیا تھا اگر التمش خود اپنے کانوں سے نظیر شاہ کے کلمات سن لیتا تو شاید یہ نومت نہ آتی لیکن سلطان نے تحقیق کیے بغیر ایک مجذوب کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا سپاہیوں نے سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نظیر شاہ کو زد و قوب کر کے زخمی حالت میں اس جگہ لے جا کر پھینک دیا جو فقیروں کی بستی کہلاتی تھی ختم قرآن کے بعد رضیہ سلطانہ نے فارضی زبان کی تعلیم حاصل کی اور شیر و عدب کا متعلیہ کیا چودہ سال کی عمر ہوتے ہی اس نے خطوط نویسی میں کمال حاصل کر لیا رضیہ کی تحریر سادہ مگر پر اثر ہوتی وہ بڑے سے بڑے مضمون کو چند الفاظ میں اس طرح ادا کرتی کہ سرکاری منشی بھی حیران رہ جاتے پھر وہ دن بھی آیا کہ رضیہ اپنے باپ کو سیاسی امور میں مشورے دینے لگی سلطان اپنی نو عمر بیٹی کے مشوروں کو ہنس کر ٹال دیتا مگر جب کئی بار رضیہ کی پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی تو التمشق کو شہزادی کی ذہانت و فراست کا قائل ہونا پڑا پھر جب شہزادہ ناصر الدین محمود کا انتقال ہو گیا تو شہزادی رضیہ سیاسی مشابرت میں سلطان کے قریب ترائی اب التمشق کے حکم پر رضیہ کو جنگی فنون کی تربیہ دی جا رہی تھی اس سلسلے میں سلطان نے بحرام گوری کو رضیہ کا اتعلق مقرر کیا بحرام گوری شہانِ گور یعنی سلطان غیاس الدین گوری اور شہاب الدین گوری کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا نہایت ذہین عالی تعلیم یافتہ شہر و سیاست کے رموز سے باخبر فنون جنگ میں ماہر فطری طور پر شجا ایک حسین و جمیل نوجوان تھا جب گردشِ ماہو سال نے گوری خاندان کی اقبال مندیوں کو دھندلا کر رکھ دیا تو بحرام تلاشِ معاش میں دہلی پہنچا سلطان شمس الدین التمچ نے یہ کہہ کر اسے اپنے سر پر بٹھایا تم میرے آقا زادے ہو مقبوضہ علاقوں میں سے کوئی بھی جاگیر اپنے لئے پسند کر لو بحرام گوری نے سلطان کے اس اندازِ قریمانہ کا دل سے شکریہ ادا کیا مگر اس بنیاد پر کوئی ریائت قبول نہیں کی کہ وہ خاندانِ گور کا چشم و چراغ تھا میں اپنے مورسِ عالی کے خواب کی تعبیر چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے گوشے گوشے پر اسلامی پرچم لہرائے سپاہی زادہ ہوں اس لئے تلوار ہی میرا مقدر ہے سلطان التمچ نے بحرام گوری کی جنگی صلاحیتوں کا امتحان لیا اور اسے افواجِ دہلی کا نائب بنا دیا ابھی نوجوان ہو مگر وقت گزرنے اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم ہی سلطانی لشکروں کی سالاری کروگے دوسرے بادشاہوں کی طرح التمچ کے اہد حکومت میں بھی فنونِ جنگ کی حوالے سے سلانہ مقابلے منقض ہوا کرتے تھے بحرام گوری ہر مقابلے میں اول آتا اور پھر یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ اس سے بہتر تیر انداز شہ سوار اور شمشیر زن پورے دہلی میں کوئی دوسرا نہیں ہے پھر جب ولی اہد سلطنت کا مسئلہ سامنے آیا اور سلطان کو رضیہ کی شخصیت میں تخت ہندوستان کا وارث نظر آنے لگا تو اس نے تہہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کو فنونِ سپاہگری میں بھی تاک منا دے یہی وجہ تھی کہ التمچ نے رضیہ کی جنگی تعلیم و تربیت کے لیے بحرام گوری کا انتخاب کیا تھا تم شرفاقِ خاندان سے ہو اور ایک شریف نوجوان خوب جانتا ہے کہ ایمانت کی سے کہتے ہیں اور انسان کی عزت و عبرو کیا ہوتی ہے سلطان التمچ نے بحرام گوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آج سے تم شہزادی رضیہ کے اتعلیق بھی ہو اور محافظ بھی بحرام گوری سلطان کے اشارے کو سمجھ گیا تھا والی ہندوستان مطمئن رہے میری زندگی میں کوئی گلیز ہاتھ آپ کے دامن عزت و جلال کو نہیں چھو سکے گا پھر جب پہلی بار شہزادی رضیہ سلطانہ اس کے سامنے آئی تو گوری شہزادہ کچھ دیر کے لیے تصویر حیرت بن کر رہ گیا بحرام نے اپنی پوری زندگی میں اتنی حسین و جمیل دوشیزہ نہیں دیکھی تھی اس کے دل و دماغ میں آندھیاں سے چلنے لگی پھر انہی آندھیوں کے شور میں بحرام گوری کو سلطان کے ہدایات یاد آنے لگی وہ فوراں ہی خیالات کے تلسم سے نکل آیا شہزادی معظمہ تلوار ایک دفاعی ہتھیار ضرور ہے مگر زندگی اور فتح کی زمانت نہیں بحرام گوری نے رضیہ سلطانہ کو پہلا سبق دیتے ہوئے کہا جو آقا زادی بھی تھی شاگرد بھی اور اس کے ہوش و حواس پر مسلط ہو جانے والی ایک دوشیزہ بھی ہم خوب جانتے ہیں رضیہ سلطانہ نے تحکم آمیز لہجے میں کہا ہمیں روزے اول سے صرف اپنے خدا پر بھروسہ کرنا ہی سکھایا گیا ہے شہزادی کی آدائے بے نیازی دیکھ کر بحرام بجھ سا گیا وہ اس قدر جازب نظر نوجوان تھا کہ سنف نازک اس کی موجودگی کے احساس سے بے خبر نہیں رہ سکتی تھی محل کی کنیزوں کا تو ذکر ہی کیا بارہا ایسا ہوا تھا کہ وزیرزادیاں اس کی قربت کے بہانے ڈھونڈ دی تھی مگر بحرام گوری انہیں عام لڑکیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا اس کا خیال تھا کہ شہزادی رضیہ سلطانہ بھی دیگر امیرزادیوں کی طرح اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے مبہت ہو جائے گی خوبصورت شخصیت کے قداور بھت میں ہلکی ہلکی دراریں پڑتی محسوس ہونے لگی شہزادہ ناصر الدین محمود کے انتقال کے کچھ دن بعد ہی لکھنوتی کے حالات بگڑنے لگے تھے پھر جب اس علاقے سے بغاوت کی خبر آنے لگی تو سلطان التمش خود ایک لشکر جرار لے کر لکھنوتی کی طرح بڑھا دار الحکومت چھوڑنے سے پہلے سلطان نے اپنے بڑے بیٹے شہزادہ رکن الدین کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا ایک باپ اپنے خدا سے اولاد نرینہ کی دعائیں اس لیے مانگتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو کر تھک جائے اور اس کے ناتوان قدم خارزار حیات میں لڑ کھڑانے لگے تو جوان بیٹا آگے بڑھ کر اسے سہارا دے شہزادہ رکن الدین نے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر جھکا دیا سلطان زیہشم غلام کا سینہ حاضر ہے آپ اس کے دل پر پاؤں رکھ کر گزر جائیے کسی کانٹے کی کیا مجال کی وہ حضور والا کے مبارک تلووں کو چھو بھی سکے ترکانچہ نے بیٹے کو باپ سے گفتبو کرنے کا ہونر سکھا دیا تھا سلطان نے چونکر شہزادہ کی طرف دیکھا کاشی الفاظ تمہارے عمل کے تابعوں التمش کے لہجے سے بے یقینی کا رنگ جھلک رہا تھا بہرحال میں علاقہ بدائیوں کا انتظام تمہارے سپرد کر رہا ہوں اسے اپنا امتحان سمجھو آئندہ تمہارے مو سے شراب کی بجائے دشمنوں کے خون کی بو آئے میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا یہ اعلان کرنے کے بعد سلطان لکھنوتی کی طرف روانہ ہو گیا ترکان شاہ کے سارے وسوسے اور اندیشیں ختم ہو چکے تھے اب وہ تصور کی آنکھ سے شہزادہ رکنودین کو تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوتے اور تمام ہندوستان کو اپنے آگے سجدہ ریز ہوتے دیکھ رہی تھی رکنودین کے حامی وزیروں اور امیروں کے کہنے پر ترکان شاہ نے ایک ہنگامہ کھیز جشن کا احتمام کیا ایک ایسی محفل رکس و سرور اراستہ کی گئی جو سلطان التمش جیسے پرہیزگار حکمران کی موجودگی میں ممکن نہیں تھی پھر جب آخر شب رکنودین اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو گلنار دست بستہ دروازے پر کھڑی تھی شہزادہ نے اسے دیکھ کر برا سا موں بنایا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا گلنار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی تھی یہ کنیز حضور کے دیدار کو ترس گئی ہے گلنار کے لہجے سے رکت جھلک رہی تھی کتنی راتے دروازے پر کھڑے کھڑے گزر گئی مگر سرکار نے انتر طلب نہیں کیا یہ کہتے کہتے گلنار رکنودین کے قدموں سے لپڑ گئی شہزادہ بستر پر دراز ہو گیا کسی کنیز کو کیا پتا کہ شہنشاہ کو دنیا میں کتنے کام ہوتے ہیں تیرے ہاتھ سے شراب پینا ہی تو ہمارا مشکلہ نہیں یہ فضول سی خدمت تو کوئی بھی کنیز کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ انجام دے سکتی ہے گلنار کو محسوس ہوا جیسے کوئی تیز نشتر اس کے دل میں اتر گیا ہو کیا شہزادہ معظم مجھ سے اکتا گئے ہیں گلنار نے خود پر جبر کرتے ہوئے نازو ادا کا مظاہرہ کیا فضول باتیں نہ کرو رامے تنہا چھوڑ دے شہزادہ رکن الدین نے دوسری طرف کروٹ لے لی تھی چند گڑیاں آرام کر لیں کہ صبح ہوتے ہی ہمیں بدائیوں روانہ ہونا ہے یہ کنیز بھی حضور کے ہمرا جائے گی گلنار کی محبوبیت کا وہی انداز تھا ہم نے تو تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہا رکن الدین نے تلک لہجے میں کہا اور سیدھا ہو کر گلنار کی طرف دیکھنے لگا جو بدستور اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی پھر یہ کنیز آپ کو دیکھے بغیر کس طرح رہے گی گلنار نے سر اٹھایا اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی میں وہاں محفل رکھ سجانے نہیں جا رہا ہوں رکن الدین کے لہجے کی تلکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا تجھے کیا خبر کہ میرے کاندھوں پر کیسی ذمہ داریاں آ پڑی ہیں یہ کہہ کر شہزادہ نے انتہائی ناغواری کے ساتھ اپنے دونوں پاؤں کھینچ لیے یہ ایک خاموش اشارہ تھا کہ اب وہ اپنی خوابگاہ میں کسی دوسری ہستی کا وجود برداشت نہیں کرے گا گلنار کھڑی ہوئی اور لرزتے قدموں سے باہر جانے لگی یکا یک شہزادے کی باروب آواز گنجی آئندہ میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں داخل نہ ہونا گلنار نے مڑ کر بھیگی آنکھوں سے اپنے محبوب کی طرف دیکھا اور خوابگاہ سے باہر نکل گئی طویل رہداری سے گزرتے ہوئے گلنار کے دل و دماغ میں ایک حشر سا بھرپا تھا وہ اپنی ماں لاجونتی اور ٹھاکر بلرام سنگھ کے کہنے پر مسلمان ہوئی تھی اس نے بھگوان کی مورتی کے سامنے اہد کیا تھا کہ رکنو دین کو زہر دے کر ہلاک کر ڈالیں گی مگر مسلمان ہوتے ہی اس کے خیالات بدل گئے اور وہ شہزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی دوسری کنیزوں کی طرح گلنار نے بھی ملکہ بننے کے خواب دیکھے تھے مگر دراصل وہ رکنو دین کی محبت میں گرفتار تھی اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک ہندو عورتوں کو اپنے شہروں کی پوجہ کرتے دیکھا تھا اس لیے وہ شہزادے کو دیفتہ کا درجہ دیتی تھی مگر شہزادہ اس کی سچی محبت سے بے خبر اس کے خوبصورت جسم سے دل بہلاتا رہا اور جب ایک کنیز کی عشوہ ترازیوں سے ولی اہد سلطنت کا دل بھر گیا تو اس نے نئی پجارنے طلب کر لی جو گلنار سے بھی زیادہ نوخیز اور خوبصورت تھی گائتری زہر دے دے شہزادے کو اسے اپنی ماں لاجونتی کی آواز بہت دور سے سنائی دے رہی تھی ہلاک کر دے اس شخص کو جو تیری عبرو کا بھی قاتل ہے اور تیری قوم کا بھی گلنار کا پورا جسم لرزنے لگا میں مسلمان ہوں اب میرا ہندووں سے کوئی تعلق نہیں روح کی گہرائیوں تک زخمی کنیز چیکھنے لگی وہ میرا محبوب ہے میں اس پر اپنی عبرو کا خون ماف کرتی ہوں گلنار اپنی ہی چیک سے ڈر گئی اور گبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی رہداری میں دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا اور کسر شاہی کے مکین خوابوں کے جزیرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے گلنار تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ خود بھی تاریخی کا ایک حصہ بن گئی سلطان شمس الدین التمش لکھنوٹی کی بغاوت فرو کر کے دار الحکومت واپس آ چکا تھا نائب سپے سلار بہرام گوری نے اسے رضیہ کی کارگردگی کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے کہا شہزادی محظمہ حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہیں انقریب آپ دیکھیں گے کہ وہ شہزواری اور شمشیر زنی کے فن میں بھی مردان شجا کے دوش بادوش نظر آئیں گی یہ سن کر سلطان کے چہرے پر فخر و مسرد کے کئی چراغ جل اٹھے میں شہزادی کو مرد ہی دیکھنا چاہتا ہوں بہرام یہ میری مجبوری ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو اس کے بعد سلطان التمش ان جاسوسوں کی ترمت وجہ ہوا جو شہزادہ رکنو دین کی جاسوسی پر متین کیے گئے تھے ان جاسوسوں کی اطلاعات یہ تھی کہ شہزادے نے کیف و نشات کی محفلوں سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا اور اب وہ اپنی جاگیر کے انتظامات میں اس طرح مصروف تھا کہ بدائیوں کی ریایہ اس سے خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی کاش ایسا ہی ہو سلطان ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا خدا خاندان التمش کی عبرو برقرار رکھے شہزادہ رکنو دین کی چالوں سے سلطانی جاسوس بھی مات کھا گئے تھے نہ وہ بدلہ تھا اور نہ اس کے شب و روز شہزادہ رکنو دین کے بدائیوں پہنچتے ہی تھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دینانات کی کارندے بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور پھر شراب و شباب کی ہنگامہ خیزیاں شروع ہو گئی تھی بدائیوں کی خوبصورت ہندو رکاس آئیں رات کے اندھیرے میں داخل ہوتی اور شہزادے کی خلوت کو روشن کر کے خفیہ راستوں سے واپس چلی جاتی اور سلطان کے جاسوس یہی سمجھتے کہ شہزادہ تمام گناہوں سے تائب ہو گیا ہے اور پھر وہ خونی دن آ پہنچا جب سلطان التمش درباری علماء کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے جامعہ مسجد پہنچا ملک الماس اور سوامی دینانات کے آدمی چھوٹی چھوٹی کتاروں میں مسجد کی طرف جا رہے تھے وہ سب کے سب لمبی لمبی عباؤں میں ملبوس تھے اور ان کے کپڑوں کے نیچے تیز دھار کھنجر چھپے ہوئے تھے جیسے ہی سلطان جامعہ مسجد کے قریب پہنچا اس کی نظر نظیر شاہ مجزوب پر پڑی وہ ہاتھ میں تلوار لیے چیک رہے تھے کسی کافر کو خدا کے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا ایک ایک کو ہلاک کر ڈالوں گا یہ پاگل یہاں بھی آ گیا مولانا عماد الدین نے انتہائی نفرہ تامیز لہجے میں کہا دیکھا سلطان معظم یہ پاگل آپ کو اور ہم سب کو کافر کہہ رہا ہے ایک پاگل سے کیا شکایت مولانا سلطان التمش نے نظیر شاہ مجزوب کی مجنونانہ حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور مسجد میں داخل ہو گیا سلطان التمش نماز کے لیے جامعہ مسجد جاتے وقت کوئی بڑا حفاظتی دستہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا بس پچاس ساٹھ مسلح سپاہی ہوتے جن میں سے بیس پچیس دروازے پر پہرہ دیتے اور تیس چالیس سلطان کے پیچھے مختلف صفوں میں شامل ہو جاتے آج بھی التمش حسب دستور نمازیوں کی پہلی صف میں پہنچا اور این پیش امام کے پیچھے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا خطبہ ختم ہوا اور جیسے ہی امام نے نماز کی نیت باندھی ملک الماس کے آدمی پسلی صفوں سے نکل کر سلطان کی طرح بڑھے شاہی دستے کے سپاہی نے یہ رنگ دیکھ کر نیت توڑ دی اور ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جو والی ہندوستان پر حمل آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے مفصد ان نے اپنی لمبی اباؤں کے نیچے پوشیدہ خنجر نکال لیے اور سلطان کے کئی محافظ سپاہیوں کو زخمی کر دیا سلطان محظم خوشیار ہو جائیے مفصدوں کا ایک گروہ مسجد میں گھسایا ہے اور آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے التمش کے محافظ خاص نے چیک کر کہا اس کی آواز سے پوری مسجد گنج اٹھی تھی سلطان کے محافظ سپاہیوں نے اپنے سامنے مسجد کے فرش پر رکھی ہوئی تلواریں اٹھا لی اور حمل آوروں پر ٹوٹ پڑے مگر انہیں مفصدین کو تلاش کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی کیونکہ ملک الماس اور سوامی دینہ ناتھ کے سارے آدمی شکل و صورت سے مسلمان نظر آ رہے تھے اس لیے حمل آوروں اور عام نمازیوں میں تفریق بڑی مشکل تھی سلطان حیران و پریشان کھڑا تھا اور بار بار مسجد میں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا اے بے خبروں اے نادانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے خدا کے کہر سے ڈھرو تم نے مسجد کو بھی مقتل بنا ڈالا ہے اس ہنگامہ خیص صورتحال میں سلطان کی آواز کون سنتا ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں زخمیوں کی چیخیں نارے شور غرض اللہ کا گھر میدان کارزار بن گیا بے ایک وقت کئی مفسد صفوں کو چیرتے ہوئے سلطان التمشق کے قریب پہنچ گئے بہت ممکن تھا کہ وہ والی ہندوستان کو قتل کر ڈالتے مگر سلطان کے محافظ خاص نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا وہ کسی سنگی دیوار کی طرح التمشق کے سامنے کھڑا تھا وہ ملہیدوں کا ہر ایک وار اپنے جسم پر روک رہا تھا محافظ خاص سر سے پاؤں تک زخمی تھا مگر اس کی موجودگی میں ابھی تک التمشق کے جسم پر ہلکی سے خراش تک نہیں آئی تھی جو نمازی جامع مسجد کے اکمی دروازے سے باہر نکل آئے تھے انہوں نے گردو پیش کے مسلمانوں کو اس ہنگامے سے باخبر کر دیا تھا نتیجہ تن عام مسلمان بھی اپنی تلواریں لے کر مسجد میں داخل ہو گئے تھے اور مفسدوں سے جنگ کر رہے تھے جن کے پاس تلواریں نہیں تھی وہ لکڑیوں اور لوہے کی سلاخوں سے ہتھیاروں کا کام لے رہے تھے کچھ لوگ جامع مسجد کی چھٹ پر چڑ گئے تھے اور حمل آوروں پر پتھر برسا رہے تھے کچھ سمجھدار لوگ بے تہاشا بھاگ رہے تھے کہ کسی طرح قلعہ تک یہ خبر پہنچ جائے قلعہ جامع مسجد سے دور تھا اس لیے فوری طور پر یہ ممکن نہ تھا کہ کسی قسم کی فوجی کمک سلطان کی مدد کو پہنچ سکے مگر اس دوڑ دوب کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ دور دور کے محلوں میں رہنے والے مسلمان بھی مسلح ہو کر جامع مسجد کی طرف باگ کھڑے ہوئے اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید سلطان التمش مفسدوں کے کھنجروں کی خوراک بن جاتا کھنجر بکف مفسدوں کو اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی شاید اس لیے کہ کھنجر کی کارٹ محدود ہوتی ہے سلطان کے تیس چالیس مسلح سپاہیوں نے انہیں تلواروں پر رکھ لیا تھا اور وہ بدحواس ہو کر دوسرے نمازیوں پر حملہ کر رہے تھے انہیں اپنے ان ساتھیوں کا انتظار تھا جو تلواروں سے لیس ہو کر مسجد میں داخل ہونے والے تھے مگر یہ سلطان کی خوش نصیبی تھی کہ ملک الماس کے مسلح دستے کو جامع مسجد کے دروازے تک پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اس دوران دہلی کے ہزاروں مسلح مسلمانوں نے ان فتنہ گروں کو چاروں طرف سے گھر لیا پھر بڑی خون ریز جنگ ہوئی ملک الماس کے تمام آدمی ایک ایک کر کے مارے گئے مگر اس کے ساتھ ہی سیکڑوں مسلمان بھی شہید ہوئے سلطان التمش مفسدوں کے حملوں سے محفوظ رہا مگر اس کا محافظ خاص جمال الدین بری طرح زخمی ہو گیا اس عرصے میں کلے تک خبر پہنچ چکی تھی ہزاروں شہ سوار جامع مسجد کی طرف اس طرح دوڑ رہے تھے کہ انہیں اپنی جانوں کا بھی ہوش نہیں تھا انہیں شہ سواروں میں ایک نکاب پوش سپاہی بھی تھا جسے دیکھ کر تمام فوجی حیرزدہ تھے پھر وہی نکاب پوش سپاہی سب سے پہلے جامع مسجد کے دروازے پر پہنچا اس وقت سلطان التمش سیڑیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا نکاب پوش تیزی سے آگے بڑھا اور سلطان سیل پڑ گیا بابا محترم آپ ٹھیک تو ہیں شدت جذبات سے نکاب پوش کی آواز لرز رہی تھی بیٹی تم سلطان نے گھبرا کر نکاب پوش کو سینے سے لگا لیا تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی خدا کے فضل سے ہنگامہ فرو ہو گیا اور تمام فتنہ گر اپنے انجام کو پہنچ گئے اگر میں نہ آتی بابا تو پھر کون آتا یہ شہزادی رضیہ سلطانہ تھی جو باب پر قاتلانہ حملے کی خبر سن کر اپنے ہوش و حواس خو بیٹھی تھی اور پھر وہ پردے کے تمام آداب کو بلائے تاک رکھ کر شہراؤں پر نکل آئی تھی بیٹی اگر تجھے کچھ ہو جاتا سلطان نے بے قرار ہو کر رضیہ کی پہشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے کیا ہو جاتا بابا محترم رضیہ کی آنکھوں میں بڑی وارفتگی تھی زیادہ سے زیادہ میں اپنی جان سے گزر جاتی اور میرے نزدیک ایک حکیر قربانی ہوتی آپ جیسے باپ پر مجھ جیسی ہزاروں بیٹیاں اور ہزاروں بیٹے قربان رضیہ کا یہ انداز محبت دیکھ کر التمش کی آنکھوں میں آسوں آ گئے والی ہندوستان بیٹی کے کاندے پر ہاتھ رکھے ہوئے سیڑیاں اتر کر نیچے آیا جہاں میں مسجد کے دروازے پر بڑا دردناک منظر تھا سہکڑوں لاشے ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی انہی لاشوں کے درمیان نظیر شاہ مجذوب بھی کھڑے ہوئے تھے سلطان کو دیکھ کر نظیر شاہ آگے بڑھے ان کا پورا جسم خون میں نہایا ہوا تھا نظیر شاہ پر نظر پڑھتے ہی التمش سناٹے میں آ گیا میں کسی کافر کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا ایک ایک کو ہلاک کر ڈالوں گا سلطان کی سماعت میں نظیر شاہ کے الفاظ گنجنے لگے یہ الفاظ مجذوب نے اس وقت کہے تھے جب والی ہند نماز پڑھنے جامع مسجد میں داخل ہو رہا تھا نظیر شاہ سلطان کے قریب آ گئے ان کی تلوار سے بھی انسانی خون ٹپک رہا تھا شہن شاہ تو نے کہا تھا کہ ہم تیری ریایہ ہیں اور تیری زمین پر بستے ہیں نظیر شاہ مجذوب بڑے پرجلال لہجے میں ہندوستان کے حکمران سے مخاطب تھے اگرچہ اس زمین کا مالک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے تیری ریایہ ہونے کا کرز اپنے کاندوں سے اتار دیا ماف کرنا نظیر شاہ میں آپ کو پہچان نہیں سکا تھا سلطان کے لہجے سے ندامت کا اظہار ہو رہا تھا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری خاطر اپنا خون بہایا کیا شکریہ اور کس کا شکریہ نظیر شاہ کے لہجے میں بڑی بینیازی تھی خون بہنا تھا سو بہ گیا اب کس سے اس کا حساب کریں آپ بہت زخمی ہیں نظیر شاہ سلطان نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا اور مجذوب کے زخمی جسم پر ہاتھ رکھ دیا آپ کچھ دنوں کے لیے کسر شاہ تشریف لے چلیں پھر جب زخم بھر جائیں تو ابھی سلطان التمش کی بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ نظیر شاہ درمیان میں ہی بول اٹھے جس نے زخم دیا ہے وہی مرہم بھی رکھے گا جس نے زخم دیا ہے وہی مرہم بھی رکھے گا میں تو سر سے پاؤں تک زخمی ہی زخمی ہوں تیرے یہ طبیب میرے کن کن زخموں کا علاج کریں گے یہ کہہ کر نظیر شاہ مجذوب نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی اور نعرہ زنی کرتے ہوئے چلے گئے تو سچا تیرا وعدہ سچا التمش نے مڑ کر مولانا عماد الدین کی طرف دیکھا جو سلطان کے قریب ہی کھڑے تھے اور جن کے چہرے سے ابھی تک خوف و دہشت کے آثار نمائی تھے مولانا دیکھا اپنے نظیر شاہ کو پاگل ایسے ہوتے ہیں نظیر شاہ کا نام سنتا ہی مولانا عماد الدین ایک بار پھر برہم نظر آنے لگے دہلی کے گرد و نوا میں بہت سے جوگی پھرتے ہیں اور جن کی شوب دبازیوں کو کم فہم لوگ روحانی کمالات سے تعمیر کرتے ہیں نظیر شاہ بھی ایک ایسا ہی شخص ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں مولانا تمام تر احترام کی باوجود سلطان کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابر آیا اپنی آنکھ اور دل میں وسط پیدا کیجئے نظیر شاہ سچے مسلمان ہے اور ان کی جسم سے بہتا ہوا خون گواہی دے رہا ہے کہ وہ اپنے سینے میں ہم سے زیادہ جذبہ جہاد رکھتے ہیں رضیہ سلطانہ بہت گوھر سے باپ کی باتیں سن رہی تھی مولانا عماد الدین کے چہرے پر ندامت کا ہلکا سا اکس تک نظر نہیں آیا وہ بدستور اپنی زد پر قائم تھے اور دل ہی دل میں نظیر شاہ مجذوب کو ایک گمراہ اور شوب داباز انسان سمجھ رہے تھے رضیہ نے اپنا گوڑا وہیں چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گئی یہ فتنہ گر کون تھے بابا راستے میں شہزادی نے سلطان التمش سے سوال کیا لاشیں دیکھ کر تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس انگامے میں بہت سے مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں سلطان نے اس بات میں اپنے سر کو جمبش دی اس کی آنکھوں میں نمی صاف محسوس ہو رہی تھی تیرا باپ بہت عذیت میں مبتلا ہے بیٹی قرامتہ التمش کی لاش چاہتے تھے مگر التمش بچ گیا اور اس کے بدلے میں سیکڑوں بے گناہ مسلمان مارے گئے فرت عالم سے سلطان کی آواز لرز رہی تھی میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں کہ بروز حشر اسے کیا جواب دوں گا بے گناہ تو آپ بھی ہیں شہزادی رضیہ نے پور جوش لہجے میں کہا آپ نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے میں ان لوگوں کے نزدیک مجرم ہوں کہ اسلامی نظام رائج کرنا چاہتا ہوں التمش نے قرامتہ اور دہلی کے دوسرے ملحدین کی دشمنی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا انہیں یہ بات کتنی ہی گرہ گزرے اس کی آنکھوں سے آسوں بھی جاری تھے اور نفرت و غزب کے شولے بھی بڑھک رہے تھے رضیہ سلطانہ بہت گوھر سے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی جو بیک وقت گم زدہ بھی تھا اور غزبناک بھی بیٹی میں اسی لئے روتا ہوں کہ اس عظیم و شان اسلامی سلطنت کا کیا ہوگا جس کی بنیادوں میں میرے آقا سلطان شہاب الدین گوری اور ہزاروں مسلمانوں کا خون شامل ہیں سلطان کے سینے کا زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا اگر تیرے بھائی اس قابل ہوتے تو میں سکون کے ساتھ دنیا سے گزر جاتا لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ بزرگوں کے ورسے کو برباد کر ڈالیں گے لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ بزرگوں کے ورسے کو برباد کر ڈالیں گے کچھ نہیں ہوگا بابا مہترم رضیہ سلطانہ نے بے قرار باپ کے سینے پر سر رکھ دیا خدا خاندانے التمش کی عبرو برقرار رکھے اگر میرے بھائی ساگر و سراہی میں ڈوب گئے تو پھر آپ کی یہ کمزور بیٹی تلوار اٹھا لے گی اور اس وقت تک دشمن سے جنگ کرے گی جب تک اہل ہند اپنی آنکھوں سے آپ کے خوابوں کی تعبیر نہیں دیکھ لیں گے تو کمزور کہاں ہے بیٹی اہنو فولات سے بھی زیادہ سخت ہے اور کوہساروں سے بھی زیادہ مضبوط سلطان نے شہزادی کی پیشانی کو بوسا دیتے ہوئے کہا مگر پھر بھی ایک عورت ہے جس کی صلاحیتوں کو یہ کم نظر مر تسلیم نہیں کرتے خدا خاندانے التمش پر وہ وقت نہ لائے جب اس کے بیٹے کسی رکاسہ کے پیروں پر سر رکھ کر سو جائیں اور بیٹیاں باپ کی عزت بچانے کے لیے میدان میں نکل آئیں سوامی دینا ناتھ اور ٹھاکر بلرام سنگھ بہت اداس تھے کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا پھر جب انہیں یہ خبر ملی کہ قرامتی سردار ملک الماز زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا ہے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں سوامی اور ٹھاکر کو یقین تھا کہ ملک الماز تشدد کے آگے زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا اور پھر سلطان ان کی زیر زمین فتنہ گاہوں کی بنیادیں تک خود ڈالے گا مگر ان دونوں کی اندیشیں غلط ثابت ہوئے التمش کے سپاہیوں نے قید کھانے میں ملک الماز کو اس قدر زدو قوب کیا کہ وہ کئی بار بے ہوش ہوا لیکن اس کے ہونٹ نہیں کامپے سلطان معلوم کرنا چاہتا تھا کہ باقی کرامتہ کہاں روپوش ہیں اور ان کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے پھر جب سپاہی تشدد کرتے کرتے تھک گئے تو ملک الماز کو زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے سرے دربار پیش کر دیا گیا اگر تو اپنے عقائد سے تائب ہو جائے اور ان گمراہوں کی نشان دہی کر دے جو تیرے ہم نوا ہیں تو تجھ پر عبرو مندانہ زندگی کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں سلطان التمش نے ملک الماز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بدعقیدہ تو ہے سلطان ملک الماز بڑے گستا خانہ لہچے میں بول رہا تھا میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں تو جس عبرو مندانہ زندگی کی بات کرتا ہے میں اسے دنیا کی سب سے بڑی لانت سمجھتا ہوں شیطان ملک الماز کے جسم میں حلول کر چکا تھا اس لئے وہ اپنی گمراہی کو حکانیت کی دلیل قرار دے رہا تھا سلطان سمجھ چکا تھا کہ ملک الماز ناقابل اصلاح ہے اس لئے والی ہند نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا جیسے ہی سلطان کے سپاہی ملک الماز کو مقتل لے جانے کے لیے آگے بڑھے اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر نگل لی انگوٹھی میں ایک قیمتی ہیرہ جڑا ہوا تھا ہیرے نے شکم میں اترتے ہی ملک الماز کے دلو جگر کے ٹکڑے کر ڈالے میں نہیں چاہتا سلطان کی تیرے سپاہیوں کی ناپاک شمشیریں میرے پاک جسم کی بے حرمتی کریں ملک الماز دیوانوں کی طرح کہہ کہہ لگا رہا تھا میرا جسم بھی آزاد ہے اور میری روح بھی مجھے اپنے خدا کے سوا کسی کی گلامی منظور نہیں ملک الماز کے موں سے خون بہنے لگا تھا یکا یک اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ فرش پر گر پڑا میں جا رہا ہوں ملک الماز نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی میں اپنے خدا ابو طاہر کے پاس جا رہا ہوں جس نے میرے واسطے جنت راستہ کی ہے اور جو صدیوں سے میرا انتظار کر رہا ہے سلطان التمہ شدید حالت غزب میں تخت سے نیچے اتر آیا اور تیز قدموں کے ساتھ ملک الماز کے پاس جا پہنچا کرامتی سردار آخر ہچکیاں لے رہا تھا بدنصیب تو حرام موت مر رہا ہے سلطان کہر آلود لہجے میں بول رہا تھا شیطان کا پیروکار وہ تیرا پیشوہ ابو طاہر جنت میں نہیں دوزخ میں تیرا انتظار کر رہا ہے جا اور اس آگ کا اندر منجا جو ابت تک ایک ہی انداز سے بڑھکتی رہے گی ملک الماز کا جسم کانپا اور پھر ساکت ہو گیا اس کی آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی تھی کہ جیسے وہ کوئی بیانک منظر دیکھ رہا ہو اور فرشتہ اجل نے اسی حالت میں اس کی سانسے سلب کر لی ہو اے خدا میں ابلیس سے تیری پناہ مانگتا ہوں سلطان التمچ نے با آواز بلند کہا اور پھر انتہائی غصے کے عالم میں سپاہیوں سے مخاطب ہوا اس مردود کی لاج کو شہر کے چوراہے پر لٹکا دو اور کوچا با کوچا اعلان کر دو کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جو مسلمانوں کا لباس پہن کر اسلام کے خلاف سازشے کرتا تھا اس کے بعد سلطان التمچ نے ایک اور اہم اعلان کیا مذہبے کوئی جبر نہیں ہندوستان کے سب لوگ عقیدتاً آزاد ہیں ہم نے کسی کی شہرک پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے جو بھی اس راستے پر آیا اپنی خوشی سے آیا مگر وہ لوگ جو ایک بار ہلکہ اسلام میں داخل ہو گئے ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اگر آئندہ کسی نے ملک الماس کا طریقہ اختیار کیا تو اس کا حشر اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا میں سارے منافقوں کو چند دن کی محلت دیتا ہوں وہ اپنے جسموں سے اسلام کی قبائیں اتار پھینکیں اور اپنی اپنی عبادت گاہوں کی طرف لوڑ جائیں ان سے کوئی بازپورس نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص منافقت کی ابا پہنے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے لیے میرے قانون کی گریفت بہت سخت ہوگی اور مجرم کے پورے خاندان کو اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا دہلی کے عام بشندوں کی طرح سوامی دینانات اور تھاکور بلرام سنگھ نے بھی ملک الماس کی بے گورو کفن لاش دیکھی جس کے چاروں طرف گدھ چیل اور کوئے منڈلا رہے تھے تھاکور سوامی نے بلرام سنگھ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا بس اس بار تو دیوتاؤں کی کرپا سے بچ گئے اگر ملک الماس زبان کھول دیتا تو سوامی کی بات ادھوری رہ گئی اور چیدت خوف سے اس کا جسم کانپنے لگا تو ملک الماس کے قریب ہماری لاشیں بھی لٹک رہی ہوتی تھاکور بلرام سنگھ اس دہشتناک فضاء میں بھی مسکرا رہا تھا یقیناً سوامی کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور وہ ملک الماس کی سڑتی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا دیکھ کیسا بہادر شخص تھا یہ تھاکور نے ملک الماس کے دریدہ جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں سلام کرتا ہوں ہی سے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے پھانسی چڑ گیا مگر سلطان کی غلامی قبول نہیں کی پھر تو کیسا برہمن ہے کہ محفوظ پناہگاہ میں رہ کر بھی موت کے خوف سے کام رہا ہے بس تھاکور مجھے بخش دے دینہ نات نے بلرام سنگھ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے میرے آٹھ سو جوان دیکھتے ہی دیکھتے موت کی خوراک بن گئے سوامی کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے ہائے میرے شیر برسو انہیں اپنا خون پلائیا پھر جب وہ جوان ہوئے تو قتل کر دیئے گئے تجھے کچھ اور شیر پالنا ہوگے سوامی تھاکور کے لہجے میں گصہ بھی تھا اور تحکم بھی اور ان شیروں کو بھی تجھے اپنا ہی خون پلانا ہوگا نہ تھاکور نہ اب مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے سلطان التمشت کا اعلان سن کر سوامی دینہ نات کو یوں محسوس ہوا تھا جسے موت دبے پاؤں اس کی طرح بڑھ رہی ہے اگر تو انکار کرے گا سوامی تو میں تیرے سارے کرتوتوں کے بارے میں سلطان کو بتا دوں گا اور خود بھی سولی پر چڑ جاؤں گا تھاکور بلرام سنگھ کھلے لفظوں میں سوامی کو دھمکی دے رہا تھا تجھے دھرم کی خاطر ہر طرح کا بلیدان دینا ہوگا اگر تو نے دیوتاؤں سے بقاوت کی تو پھر میں اپنی تلوار سے تیرے جسم کے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا تم خود یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے تھاکور تمہیں دہلی میں ہزاروں راجپوت مل جائیں گے ان سب کو جمع کر کے ایک دن کلے پر حملہ کر دو سارا کھیل ختم ہو جائے گا دینا نات بڑی ایاری سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا ہندوستان کے اندھے لوگ تجھے دیفتہ سمجھتے ہیں اگرچہ تو بہروپیہ ہے لیکن پھر بھی وہ تیری روحانی قوتوں پر اعتبار کرتے ہیں تھاکور بلرام سنگھ نے انتہائی تندو تیز لہجے میں کہا تیری کٹیا ہمارے لیے ایک آڑ ہے ہندووں کی طرح مسلمان بھی اسے ایک مندر سمجھتے ہیں ہم کھلے میدان میں باغیوں کی پرورش نہیں کر سکتے تھاکور بلرام سنگھ کی ذہانت نے سوامی دینا نات کو لا جواب کر دیا تھا مغرم میں کیا کروں تھاکور میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا سوامی دینا نات شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا اور وہ بار بار اپنے ہاتھ مل رہا تھا چند سو یا چند ہزار تربیت یافتہ باغی سلطان کے لاکھوں سپاہیوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں مسلمانوں کی فوج کو شکست دینا ہمارا مقصد نہیں ہے تھاکور نرم پڑ گیا تھا اس لئے وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا ہمیں تو مسلمانوں کے سپے سالار کو قتل کرنا ہے پھر فوج خود بخود منتشر ہو کر بھاگ کھڑی ہوگی اب کے میں نے سلطان کے قتل کا ایسا منصوبہ بنایا ہے جو کسی بھی صورت میں ناکام نہیں ہوگا آہستہ بول تھاکور سوامی دینا ناتھ نے گبرا کر بل رام سنگھ کے موپر ہاتھ رکھ دیا یہ باتیں چوراہوں پر نہیں کی جاتی بل رام سنگھ سبھل گیا اور پھر وہ سوامی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کٹیا کی طرف چل دیا دینا ناتھ نے جاتے جاتے کئی بار ملک الماس کی گلتی ہوئی لاش کو دیکھا اور ہر بار اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی آج سلطان التمچ نے دربار عام منقض کیا تھا مگر دراصل یہ ایک تقریب خاص تھی نظیر شاہ مجزوب کو بھی اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا میں ایک پاگل اور بکھاری ہوشمندوں اور امیروں کی تقریبات میں شریک ہونے کے لائک نہیں ہوں نظیر شاہ کا جواب سن کر سلطان کو شدید عذیت پہنچی تھی پھر اس نے دربار کے سب سے بڑے عالم مولانا ایماد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا آپ کے ایک لفظ نے نظیر شاہ کو ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا کر دیا وہ تو بڑے باہوش انسان ہے حضور والا مولانا ایماد الدین بلا شبہ ایک فاضل انسان تھے مگر دنیا داری کا ہنر بھی خوب جانتے تھے یہ آپ کی صفائیے قلب ہے کہ ایک پاگل کو ہوش مند کا درجہ دے رہے ہیں میری حکیر رائے میں نظیر شاہ کا آپ سے دور رہنا ہی بہتر ہے وہ کتنا ہی زی ہوش ہو مگر شہزادی محترمہ کو موت کی بددعہ دینے والا اس قابل نہیں کہ اسے معاف کیا جا سکے مولانا ایماد الدین نے بڑی ہوشیاری سے سلطان کے جذبات پر ایک کاری ضرب لگائی تھی کیا کہا تھا نظیر شاہ نے رضیہ سلطانہ کے بارے میں التمش کے ذہن میں ایک بھولا ہوا واقعہ پھر تازہ ہو گیا تھا میں فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب نظیر شاہ کے الفاظ پوری طرح سن نہیں سکا تھا سلطان زی شان مجلس میں شریک تمام علمانے نظیر شاہ کی یہ بات سنی تھی کہ شہزادی محترمہ انقریب حالا کو برباد ہو جائیں گی سلطان گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر کسی قدر ناغوار لہجے میں مولانا ایماد الدین سے مخاطب ہوا اس واقعے کو دس سال گزر چکے ہیں پھر نظیر شاہ کی بدعا پوری کیوں نہیں ہوئی یہ خادم کیا عرض کر سکتا ہے سرکار معظم مولانا ایماد الدین بڑے منطقی لہجے میں گفتگو کر رہے تھے نظیر شاہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ ادھر زبان سے لفظ ادا ہو اور ادھر اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے رضیہ سلطانہ کے حوالے سے التمش کا ذہن علج کر رہ گیا تھا پھر وہ خود جامعہ مسجد پہنچا اور نظیر شاہ سے تقریب خاص میں شریک ہونے کی درخواست کی میں نے تیرے بھیجے ہوئے قاسی سے سب کچھ کہہ دیا تھا نظیر شاہ کے چہرے سے بیزاری کا رنگ جھلگ رہا تھا کیا اس نے تجھے کچھ نہیں بتایا میں نے آپ ہی کی وجہ سے اس تقریب کا احتمام کیا ہے ایک درویشت کے سامنے سلطان کا لہجہ آجیزانہ تھا کیوں نظیر شاہ نے اس طرح چونک کر کہا جیسے کوئی دھار دھار چیز ان کے جسم میں چھپ گئی ہو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو خلط خاص پہنانا چاہتا ہوں سلطان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کس خوشی میں نظیر شاہ کے ہونٹوں پر ایک مانی خیز مسکرات ابرائی تھی آپ نے دشمنانے اسلام سے جہاد کیا تھا اس لیے جہاد تیرے لیے کیا تھا نظیر شاہ نے سلطان کی بات کاٹتے ہوئے کہا نہیں اللہ کے لیے سلطان کچھ شرمسار سا نظر آنے لگا تھا تو پھر میرے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے نظیر شاہ یک با یک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگے شہن شاہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف دیکھ دوسروں کے کاموں میں کیوں مداخلت کرتا ہے بہرحال کچھ بھی ہو آپ کو اس تقریب میں تو شریک ہونا ہی پڑے گا سلطان کی لہجے میں تحکم کی بجائے عقیدت و نیازمندی کی جلک تھی نظیر شاہ کچھ دیر تک سوچتے رہے پھر مسکراتے ہوئے بولے پہلے اپنے دربار کو علماء سے خالی کر دے پھر میں چلا آؤں گا اور تیری خوشی کے لیے خلق بھی پہن لوں گا سلطان التمش ایک مجذوب کی شرط سن کر حیرزدہ رہ گیا یہ کیسے ممکن ہے نظیر شاہ سلطان کی زبان میں ہلکی سے لکنت تھی وہ تو میرے دربار کی زینت ہے میں کس طرح انہیں اپنے دربار سے علک کر سکتا ہوں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں شہن شاہ کہ تُو اپنے دربار کی رونک کو برقرار رکھ اور ایک جاہل کو اس کے حال پر چھوڑ دے کیا یہ ممکن نہیں نظیر شاہ کہ ان علماء کے ساتھ آپ بھی میرے دربار کی رونک بڑھا دیں دعوت شاہی سے التجاہ کا رنگ جھلکنے لگا تھا ہرگز نہیں اب کی بار نظیر شاہ تیز آواز میں بولا شہن شاہ کہیں تُو نے آگ اور پانی کو ملتے دیکھا ہے اور اگر زبردستی مل بھی گئے تو دونوں میں سے کسی ایک کو فنہ کے گھاٹ اترنا ہوگا سلطان سمجھ چکا تھا کہ نظیر شاہ دربار میں جانا نہیں چاہتے اس لئے مختلف بہانے تراش رہے ہیں آخر اس نے موقع گنیمت جانا اور اپنی بیٹی کے بارے میں سوال کر ڈالا نظیر شاہ شہزادی رضیہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے نظیر شاہ نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا پھر مسکراتے ہوئے بولے مردوں پر بازی لے جانے والی خاتون بڑی باہمت بہت خوبصورت بہت نیک صیرت آپ بھی تو ختم قرآن کی تقریب میں شرک ہوئے تھے سلطان بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا تھا اور آپ نے شہزادی کی قرط کی بہت تعریف کی تھی اس کی آواز ہی اتنی پرسوز ہے کہ دلوں میں شگاف ڈال دیتی ہے یہ کہتے کہتے نظیر شاہ کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابر آیا تھا تو پھر آپ اس کی قرط سننے ہی کے لیے کسر شاہی چلے آئیے سلطان نے نظیر شاہ کو عمادہ کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا نہیں شہنشاہ پہلے وہ بچی تھی اب بڑی ہو گئی ہوگی نظیر شاہ کو بے خودی میں بھی پورا ہوش تھا خدا اس کی آواز کو دنیا کی آلودھیوں سے محفوظ رکھے یہ کہہ کر نظیر شاہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور ایک طرف بھاکڑے ہوئے تو سچا تیرا وعدہ سچا سلطان التمچ کچھ دیر تک نظیر شاہ کے نعروں کی گونچ سنتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکرہت ابرائی سلطان کا دل اس شخص کی طرف سے صاف ہو چکا تھا جسے درباری علماء اپنے انتقام کا حدف بنانا چاہتے تھے دربار عام منقد ہوا سلطان نے ان مسلمانوں کے اہل خانہ کے لیے وظائف کا اعلان کیا جو کرامتہ کے ہنگامے میں شہید ہو چکے تھے پھر سلطان کے حکم پر جمال الدین یاکوت کو دربار میں لائے گیا جو زخمی ہونے کے سبب آہستہ آہستہ چل رہا تھا اہل دربار نے بڑی حیرت سے سلطان کے محافظ خاص کو دیکھا سانولی رنگت کے باوجود وہ ایک سہر انگیز شخصیت کا مالک تھا چوڑا سینہ طاقتور بازو دراز کامت کشادہ پیشانی اور سب سے بڑھ کر اس کی روشن آنکھیں مخنہ تیس کی طرح کہ جس کو دیکھ لے وہ اس کی طرف کھنچ کر رہ جائے تمام درباریوں کی نظریں حبشی زادے پر مرقوض تھی وہ بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا تخت شاہی کے قریب پہنچا اور پھر اس نے خم ہو کر سلطان کی خدمت میں سلام پیش کیا سلطان نے اپنا دھایا ہاتھ بلند کیا جیسے دست سلطانی جمال الدین یاکوت کے سر پر سایا فیگن ہو اپنے حکمران کا یہ اندازے کا ریمانہ دیکھ کر جمال الدین کچھ اور جھک گیا یہاں آؤ جمال الدین سلطان التمش کی باروب آواز پورے دربار میں گونجنے لگی آج تمہاری جگہ ہمارے قریب ہے سلطان نے اپنے بائیں جانی بچھی ہوئی ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں عزت معاف جمال الدین نے جھکا ہوا سر اٹھایا اس کی آنکھوں کی طرح اس کی آواز بھی دلوں میں اتر جانے والی تھی گھولام کے لیے بس یہی شرف کافی ہے کہ وہ اپنے آقا کے حضور گردن خم کیے کھڑا رہے سلطان التمش نے محبت آمیز نظروں سے اپنے محافظے خاص کی طرف دیکھا اور پھر حاضرین سے مخاطب ہوا موززین دربار یہ ہے جمال الدین یاقوت ہمارا جانی سار انتہائی مشکل وقت میں اپنے آقا کا گھم گسار اگر قرامتہ کے حملے کے دن یہ نہ ہوتا تو شاید آج تم اپنے سلطان کے مقبر پر کھڑے ہوئے فاتح خوانی کر رہے ہوتے خدا نہ کرے خدا نہ کرے پورا دربار حاضرین کی آوازوں کے شور سے گنجنے لگا رب زلجلال سلطان کو عمر خزر عطا کرے جب دعاوں کا شور ختم ہو گیا تو التمش دوبارہ اہل دربار سے مخاطب ہوا جو زخم تمہارے سلطان کے جسم پر اُبھرنا تھے وہ سب کے سب جمال الدین یاقوت کی پشت اور سینے پر نمائی ہوئے یہ ایفائے اہد اور چانی ساری کی عالی ترین مثال ہے ترک سرداروں کو سلطان التمش کی زبان سے ایک حبشی زادے کی اس قدر تعریف پسند نہیں آئی تھی میرے قریب آؤ جمال الدین سلطان نے حبشی زادے کو پکارا جمال الدین یاقوت سر جکائے والی ہندوستان کے قریب پہنچا سلطان نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے حبشی زادے کو خلط خاص پہنائی اور پھر ایک جڑاؤ شمشیر دیتے ہوئے کہا یہ لی بات سے فاخرہ اور یہ اہدہ منصب تو ایک رسم دنیا ہے یاقوت اہل وفا اس سے بڑے انام کے مستحق ہوتے ہیں اور تیرا انام یہ ہے جمال الدین کہ تُو میرے دل کے قریب ہے یہ کہتے کہتے سلطان التمش بہت جذباتی ہو گیا تھا والی ہند نے یاقوت حبشی کے دونوں بازوں کو دباتے ہوئے کہا تُو ہمیشہ میرے دل کے قریب رہے گا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں جمال الدین یاقوت سلطان کے روبرو گھٹنوں کے بل جھگ گیا حبشی زادے کوش شاہی انام و اکرام سے نوازا جا رہا تھا اور پردے کے پیچھے بیٹی ہوئی شہزادی رضیہ سلطانہ اس شخص وہ بغور دیکھ رہی تھی جو اپنی سامولی رنگت کے باوجود تمام ترک سرداروں سے زیادہ پرکشش نظر آ رہا تھا کیا وجہ انسان ہے رضیہ کی رازدار کنیز فردوس بے اختیار بھول اٹھی کون رضیہ سلطان نے چونکر کہا وہی جسے آپ مسلسل دیکھے جا رہی ہیں فردوس کے لہجے میں شرارت شامل تھی میں کسی کو نہیں دیکھ رہی ہوں رضیہ کے چہرے اور آواز سے جلال شاہی نمائیا تھا میں صرف بابا محترم کے جانسار کو دیکھ رہی ہوں جس نے خاندانِ التمش پر احسانِ عظیم کیا ہے میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا آقا زادی فردوس کی زبان لڑکھڑانے لگی پھر اسی تقریب میں جمال الدین یاقوت کو دارگوائے استبل بنا دیا گیا اور اس کی صاف و شفاف پیشانیہ لکیروں سے بھر گئی تھی رضیہ سلطانہ کی جنگی تربیہ جاری تھی ایک دن نائب سپے سالار بحرام گوری شہزادی کو شمشیر زنی کے دعو پہ سکھا رہا تھا کہ اچانک رضیہ نے وار کیا اور تلوار فسل کر بحرام کے رخصار کو کاٹتی ہوئی گزر گئی یہ کیا ہوا شہزادی کے مو سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے تلوار زمین پر پھینک دی کچھ نہیں گلتی میری ہی تھی بحرام گوری نے کمر سے بندہ ہوا رمال کھول کر چہرے پر رکھ لیا رضیہ سلطانہ نے ایک خدمتگار کے ذریعے شاہی طبیب کو پیغام بھیجا کہ وہ فوری طور پر فوجی تربیتگاہ میں حاضر ہو جائیں رہنے دیجئے شہزادی معظمہ بحرام گوری کا ہاتھ اپنے رخصار پر تھا اور آنکھیں رضیہ سلطانہ کے چہرے پر مرکوز تھی معمولی زخم ہے خود بخود بھر جائے گا زخم معمولی نہیں بہت گہرا ہے رضیہ نے پریشان لہجے میں کہا دیکھی پورا رمال خون سے تر ہو گیا ہے میرے خون کی فکر نہ کریں بحرام گوری پر نشا ساتاری تھا اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے محبوبہ دل نواز نہیں آقا زادی ہے خدا آپ کو ہر محاذ پر سرخ رو کرے مجھے بڑی ندامت ہے رضیہ اظہار معذرت کر رہی تھی یہ زخم نہیں میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سب سے بڑا تمگا ہے جسے میں آخری سانس تک اپنے چہرے پر سجائے رہوں گا بحرام گوری نے بڑے شاہستہ الفاظ میں اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی رضیہ سلطانہ نے چونک کر اپنے اتعلیق کی طرف دیکھا وہ بحرام گوری کی گفتگو کو ایک ملازم کے انکسار سے تعبیر کر رہی تھی ہم آپ کی خدمت غزاری کی قدر کرتے ہیں بحرام کا دل بجھ کر رہ گیا آج اسے پہلی بار احساس ہوا باکہ وہ گوری شہزادہ نہیں شہزادی رضیہ سلطانہ کا ایک ادنا ملازم ہے کچھ دیر بعد شاہی طبی بھی وہاں پہنچ گیا اور رضیہ سلطانہ اسے بحرام گوری کے سلسلے میں ہدایت دے کر قصر شاہی واپس چلی گئی نصف شب کا وقت تھا محل کے سارے مکین گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اسے ایک سایہ برامد ہوا پھر یہ سایہ طویل رہداریوں سے گزر کر رضیہ سلطانہ کی خوابگاہ کے سامنے ٹھہر گیا شہزادی کے دونوں مسلح محافظ اس سایہ کو روکنے کے لئے آگے بڑھے سایہ نے پلک جھپکتے میں دونوں کو قتل کر ڈالا پھر وہ خوابگاہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا شہزادی رضیہ بے خبر سوئی ہوئی تھی سایہ آہستہ آہستہ جھکتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کے اور شہزادی رضیہ سلطانہ کے درمیان برہ انام فاصلہ باقی رہ گیا بے عدب یکہ یہ خوابگاہ میں رضیہ کی تیز آواز گنجی نمک حرام احسان فراموش شہزادی کی راجزار کنیز فردوس برابر کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی رضیہ کی تیز چکھیں سن کر وہ بدحواسی کے عالم میں خوابگاہ کی طرف بھاگی فردوس نے دیکھا کہ اس کی آقا زادی بستر سے اتر کر فرش پر کھڑی ہے پسینے سے شرابور ہے اور اس کی آنکھیں مستقل دروازے پر جمع ہوئی ہیں فردوس رضیہ کی احالت دے کر گھبرا گئی کیا ہوا شہزادی معظمہ وہ گستاخ میری خوابگاہ میں داخل ہو کر مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا رضیہ سلطانہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اس نے دونوں محافظوں کو بھی قتل کر دیا کون تھا وہ فردوس شدت خوف سے کانپنے لگی تھی کس نے آپ کے نگہبانوں کو قتل کر دیا اسی جمال الدین یاکوت نے جو بابا محترم کا محافظ خاص ہے رضیہ کے لہجے سے شدید نفرت و غزب کا اظہار ہو رہا تھا پھر وہ کہاں گیا فردوس پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہزادی کی خوابگاہ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر وہاں کسی اجنبی مرد کی آمد کی آثار تک نہیں تھے مجھے کچھ پتا نہیں شہزادی نے اپنے اصحاب پر قابو پاتے ہوئے کہا شاید وہ میرے بیدار ہونے اور چیخنے پر فرار ہو گیا کنیز فردوس تیزی سے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑی اور پھر پوری طرح اتمنان کر لینے کے بعد انتہائی حیرزدہ لہجے میں آقا زادی سے مخاطب ہوئی مگر شہزادی آ لیا دروازہ تو اندت سے بند ہے نیند کا خمار آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا پھر وہ کدھر سے آیا تھا رضیہ جواب دینے کی بجائے خود الجے ہوئے لہجے میں کنیز سے سوال کر رہی تھی فردوس نے ایک بار پھر حیرزدہ نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھا میں نہیں جانتی کی وہ کدھر سے آیا تھا رضیہ سلطانہ کچھ اور الج گئی تھی مگر آیا ضرور تھا فردوس تیزی سے پلٹی اور خوابگاہ کا دروازہ کھول کر رہداری میں جھاکنے لگی کیا بات ہے ایک محافظ نے فردوس کی چہرے پر نظر پڑتے ہی گھبرا کر پوچھا شہزادی حضور کی طبیعہ تو ٹھیک ہے دوسرا محافظ جو تھوڑے فاصلے پر تھا یہ گفتگو سن کر قریب آیا کوئی بات نہیں فردوس نے مطمئن لہجے میں کہا پھر دوسرے محافظ نے کسی قدر سخت آواز میں پوچھا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تم لوگ سو تو نہیں گئے فردوس نے بات بناتے ہوئے کہا ہم کیسے سو سکتے ہیں دوسرے محافظوں نے بیق زبان کہا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے شہزادی کے لگے بانوں کی آواز میں تلخی شامل تھی جیسے انہیں کنیز کی بات بوری لگی ہو فردوس نے محافظوں کے بگڑے ہوئے چہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے خوابگاہ کا دروازہ بند کر دیا اور رضیہ سلطانہ کے قریب آ کر بڑے عجیب سے لہجے میں بولی شہزادی حضور کے جہو جلال کی قسم آپ کی اجازت کے بغیر تو یہاں سے ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں میں نے کھولی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دونوں محافظ بھی زندہ سلامت ہیں پھر انہیں کس نے قتل کیا اور آنے والا اندر کس طرح آیا شہزادی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی کبھی وہ بند دروازے کی طرف دیکھتی کبھی کنیز فردوس کے چہرے پر اُبھرنے والے سوالیاں نشانات کو اور کبھی اپنے ریشمی بستر کو فردوس نے رضیہ سلطانہ کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کرتے ہوئے کہا شہزادی آلیہ کہیں وہ خواب کا منظر تو نہیں تھا ہاں رضیہ چونکتے ہوئے بولی اور پھر خواب ہی ہوگا فردوس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرہت اُبر آئی بندہ پرور اگر وہ خواب تھا تو پھر خوابوں سے کیا لڑنا مگر وہ ایک خواب پریشان تھا فردوس رضیہ کے دلکش چہرے پر جنجلاہٹ کے آثار صاف نمائی تھے تجھے کیا خبر کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے شرم سے پانی پانی ہو بھی جاتی ہوں مجھے تو یہ احساس ہی مار ڈالے گا کہ ایک نامحرم میرے خوابوں میں چلا آیا تھا خوابوں پر کسی کا اختیار نہیں فردوس نے تھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا جیسے وہ خود بھی خواب دیکھ رہی ہو مگر مجھے اپنی آنکھوں پر مکمل اختیار ہے یکا یک شہزادی نے جہو جلال کا آتشی لباس پہن لیا تھا اور فردوس محسوس کرنے لگی تھی کہ اس وقت جو بھی رضیہ سلطانہ کے روبرو آئے گا جل کر خاکستر ہو جائے گا میرے شبستان نے خواب پر بھی سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فردوس اگر کوئی گستاخو بے عدب بھولے سے بھی ادھر آ نکلا تو پھر کون ہے جو اسے میرے کہر سے محفوظ رکھ سکے فردوس نے آج سے پہلے شہزادی کو اس قدر حالت غزب میں نہیں دیکھا تھا شاہی کنیز سہم کر رہ گئی تھی میرا بس ایک ہی خواب ہے رضیہ سلطانہ نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا بابا محترم کے عظیم الشان ورسے کی حفاظت اس کے سوا کچھ نہیں فردوس اپنے کمرے میں واپس چلی گئی رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک منتشر خیالات سے الہجتی رہی پھر گہری نیند سو گئی تھاکرو بلرام سنگھ اور سوامی دینہ نات سلطان التمش کے خلاف ایک نئی سازش میں مصروف تھے بلرام سنگھ کا منصوبہ یہ تھا اور شمشیر زنی کے فن میں بھی مہارت رکھتے ہوں پھر یہ سارے نوجوان سرعام مذہب اسلام قبول کر لیں اور سلطانی افواج میں شامل ہو جائیں اس کے بعد جب کبھی سلطان کسی جنگی مہم پر روانہ ہو تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے یہ ہندو قوم پرست این حالت جنگ میں بغاوت کر کے والی ہندوستان کی صفوں میں انتشار برپا کر دیں اور پھر موقع ملتے ہی التمش کو قتل کر ڈالیں کئی ماں کی مسلسل کوششوں کے بعد بلرام سنگھ اور سوامی دینانات مختلف ہندو ریاستوں سے ایسے پانچ ہزار نوجوان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو نسلن راجبود تھے فنون جنگ سے واقف تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے مذہب پر قربان ہونے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے پھر سوامی دینانات اور تھاکور بلرام سنگھ کی بساتے سیاست کے یہ تمام مہرے اپنے چہروں پر منافقت کے نکاب ڈالے ہوئے مولانا عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جوش عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے ہم لوگ راجبود قوم سے تعلق رکھتے ہیں کولو قسم کے نبھانے والے لفظوں کی آن پر مر جانے والے کل تک دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے مگر آپ کی تقریروں نے ہمارے دلوں کی دنیا زیرو زبر کر ڈالی مولانا عماد الدین اپنی تعریف سن کر بے خوف ہو گئے تھے پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو آپ نے ہمیں نئی منزل کا پتہ دیا ہے اس لئے ہم آپ ہی کی رہنمائی میں اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں راجبود نوجوان سوامی دینا نات اور تھاکر بلرام سنگھ کا پڑھایا ہوا سبق دورا رہے تھے آپ مہاتمہ ہیں ہمیں پتھر کے خداوں سے نجات دیجئے کہ ان سے ٹکراتے ٹکراتے ہماری روحیں تک زخمی ہو گئی ہیں راجبودوں کی زبان سے اپنے لئے مہاتمہ کا لفظ سن کر مولانا عماد الدین پر سرشاری کی کیفیت تاری ہو گئی تھی اور وہ تصورات کی دنیا میں خود کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہم رتبہ سمجھنے لگے تھے مولانا عماد الدین کو اپنے علم و فضل پر بڑا ناز تھا مگر ان کی محرومی یہ تھی کہ وہ حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح محبوبیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکے تھے اس وقت مولانا کو شدید عذیت پہنچی تھی جب دہلی کے عام بچندے سروں کو جھکائے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی خانقہ کی طرف جاتے تھے اور چند طالب علموں کے سوا کوئی شخص ان کی درسگاہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا ایسے مواقع پر مولانا شدید حالت غزب میں اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہتے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا روحانی امام ہوں مگر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایک بے خبر درویش سے روشنی مانگ رہے ہیں جو خود برسوں سے اندیرے میں بٹک رہا ہے مولانا عماد الدین کا بس چلتا تھا وہ ہندوستان کے گلی کوچوں میں چیختے پھرتے مگر انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ التمش حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اور سلطان کسی بھی حالت میں اپنے پیرو مرشد کی یہ تحقیر برداشت نہیں کرے گا مجبوراں مولانا اپنے دل کا گبار شاگردوں کے سامنے نکال دیا کرتے تھے آج جب پانچ ہزار ہندو راجبود قبول اسلام کے لیے ان کی درسگاہ کے سامنے جمع ہوئے تو مولانا کی خوشی ناقابل بیان تھی یہ بھی مولانا عماد الدین کا درینہ خواب تھا کہ دہلی کے اہلِ حنود صرف ان کے سامنے مشرف باہ السلام ہو ورنہ اکثر بت پرست حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی خانقہ کا رکھ کرتے تھے اور سلطان قطب الدین عیبق کے اہدِ حکومت سے لے کر آج تک چند سالوں کے مختصر سے عرصے میں ہزاروں مشرقین حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کے دستِ حق پرست پر ایمان لائچکے تھے مولانا کو یہ بات شدید گرہ گزری تھی وہ تنہا اپنی ذات کو دین کا محافظ سمجھتے تھے اور اسی حوالے سے مولانا کی یہ خواہش تھی کہ اگر کوئی ہندو تبدیلی مذہب کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ جذبہ عقیدت کے ساتھ ان کی درسگاہ میں حاصل ہو پانچ ہزار راجپوتوں کا حجوم دیکھ کر مولانا ایمان الدین کی ناسودہ خواہش تسکین پا گئی تھی اگر مولانا چاہتے تو بڑی خاموشی سے اس مذہبی فریضے کو تکمیل تک پہنچا سکتے تھے لیکن شوک نمائش انہیں دربار سلطانی تک لے گیا دربار کے سامنے بڑے پرجوش لہجے میں بول رہے تھے یہ مجھ خادم کی دین کی تبلیغ ہی کا نتیجہ ہے کہ ہندووں کی اتنی بڑی جماعت نے بد قدوں کی طرف پیٹ کر لی ہے اور پتھروں کے پجاری تیز قدموں کے ساتھ جانب حرم آ رہے ہیں میں آپ کی دینی خدمات سے باخبر ہوں مولانا التمش نے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا اگر جے سلطان مولانا ایمان الدین کی دنیا داریوں سے بھی خوب واقف تھا لیکن علم دوست ہونے کی وجہ سے اہل علم کی بہت قدر کرتا تھا میں اس تقریب میں ضرور شرکت کروں گا مولانا سلطان بہت خوش نظر آ رہا تھا آپ حضرات نے ہندوستان کی سنگلاخ زمین میں اسلام کے جو بیج بوئے تھے قدرت حق سے وہ خوبصورت بیل بوٹے بن گئے ہیں ایمان کی اس لہلہاتی فصل کو دیکھنا میرے لیے ایک بڑی سعادت ہوگی پھر دہلی کے ایک وسیع و عریض میدان میں پانچ ہزار راجپوتوں کے قبول اسلام کی تقریب منقض ہوئی ایک ایک بد پرست آگے بڑھتا اور مولانا ایمان الدین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ شہادت پڑھتا صبح سے دوپہر ہو گئی پھر جب تمام ہندو دولتیں ایمان سے سرفراز ہو چکے تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور سلطان کی مسنت کے قریب پہنچ کر کہنے لگا ہم نے مولانا ایمان الدین کی تقریروں میں سنا ہے کہ جہاد افضل ترین عبادت ہے تم نے سچ سنا ہے سلطان نے انتہائی نرم و شیری لہجے میں جواب دیا مالک کے حضور میں نظرانے جہاں پیش کر دینا ہی ایک علام کے لیے سب سے بڑا شرف ہے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے نو مسلم راجپوت سوامی دینا ناتھ اور تھاکر بلرام سنگھ کے منصوبے کے مطابق سلطان سے گفتگو کر رہا تھا ہم خاندانی طور پر سپاہی ہیں مگر سمرات پریتھوی رات چوہان کی شکست کے بعد ہم نے اپنی تلواریں توڑ دی تھی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی مگر آج جب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں تو پھر ہمارے دل ہماری جانے ہمارے سر اور ہماری تلواریں اسلام ہی کے لیے ہیں ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں آپ کے دوش بہ دوش لڑتے ہوئے فتح و نسرت کا علم بلند کریں جا پھر آپ کے عزت و وقار پر قربان ہو جائیں نو مسلم راجپوت کی صرف روشانہ گفتگو سن کر سلطان التمش حیران رہ گیا اگر کچھ دن پہلے قرامتہ کا خون ریز ہنگامہ برپا نہ ہوتا تو شاید سلطان ان نو مسلم پانچ ہزار راجپوتوں کو فوج میں شامل کر لیتا مگر ملک الماس کی فتنہ انگیزیوں نے اسے بہت زیادہ محتاط بنا دیا تھا اب انتہائی تحقیق اور جستجو کے بعد کسی شخص کو لشکر سلطانی کے لیے منتخب کیا جاتا تھا اس لیے التمش نے مسلحت امیز روش اختیار کرتے ہوئے کہا میں آپ کے جذبوں کی قدر کرتا ہوں مگر جہاد فی سبیل اللہ انسانی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اس مورکہ آرائی میں کبھی کبھی اپنے قریبی عزیزوں کی گرتنے بھی کاٹنی پڑتی ہیں کبھی حقیقی بیٹا مقابل ہوتا ہے اور کبھی باپ ہم اپنے ہر رشتہ دار کی گردن پر کھنجر آزمائی کے لیے تیار ہیں آپ ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم پائیں گے ابھی سلطان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سینکڑوں نو مسلم راجپوت چکھنے لگے اور ان کی آوازوں کے شور سے طویل و عریض میدان گونجنے لگا سلطان کو ایک بار پھر حیرت ہوئی تھی دراصل اتنی بڑی تعداد میں راجپوتوں کا مسلمان ہونا اور پھر ان کا جہاد کے لیے اسرار کرنا التمش کو مختلف زاویوں سے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا مجھے تمہاری زبانوں پر اعتبار ہے مگر ابھی ایسے کسی مظاہرے کا وقت نہیں آیا ہے سلطان نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کہا فیلحال تم سب اپنے اپنے گھروں کو لوڑ جاؤ اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دو جو ابھی تک کفر کی تاریکی میں گھرے ہوئے ہیں بس یہی تمہارا جہاد ہے سلطان کا فیصلہ سن کر نو مسلم راجپوتوں کے چہرے اتر گئے تھے اور انہیں اپنا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا تمام عمرہ اور سپے سلار اس حق میں تھے کہ نو مسلم راجپوتوں کو فوجی اعزاز دے کر اسکری قوت میں اضافہ کیا جائے مگر جب التمش نے اپنی بیٹی رزیہ سے مشورہ کیا تو وہ بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبی رہی پھر شہزادی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا بے شک پانچ ہزار راجپوتوں کی شمولیت کے بعد ہماری فوجی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا مگر بابا محترم یہ اچانک اتنے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں التمش نے تعریفی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی ان نو مسلموں کو دین کے دوسرے ارکان کا علم تک نہیں پھر جہاد کے لیے اتنا اسراد کیوں رضیہ سلطانہ نے بڑے عدب سے عرض کیا جب لوگ مسلمانوں کی قبع پہن کر اللہ کے گھر کو مقتل بنا سکتے ہیں تو پھر ہمیں کسی کا اعتبار نہیں رہا بیٹی کی ذہانت و فراسد سے سلطان بہت متاثر ہوا خدا تمہاری عمر دراز کرے کہ اتنی نو عمری میں بھی بہت دور کی سوچتی ہو التمش نے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کاش تمہارے بھائی بھی اسی انداز میں سوچتے یہ کہتے کہتے سلطان اداس نظر آنے لگا تھا نو مسلم راجپوتوں کا سرگنات تھاکر عمر سنگھ رات کے اندھیرے میں دریائے جمنا کے سنسان کنارے کی طرح بڑھ رہا تھا پھر وہ سوامی دینانات کی کٹیا کے دروازے پر رک گیا سوامی جی سے کہو کہ تھاکر عمر سنگھ آیا ہے مسلح محافظ تیزی سے اندر چلا گیا پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر تھاکر عمر سنگھ سے کہنے لگا سوامی جی اس وقت پوجہ پاٹھ میں مصروف ہیں تم کل صبح کسی وقت آنا سوامی جی سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے پوجہ پاٹھ روک دیں تھاکر عمر سنگھ کا لہجہ تلک تھا میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں جو ان کے گیان دھیان سے بھی زیادہ اہم ہے سوامی دینانات اس وقت تھاکر بلرام سنگھ کے ساتھ بیٹھا ایک نوخیز لڑکی کا رخص دیکھ رہا تھا جو کچھ دن پہلے راجستان سے آئی تھی جب محافظ نے تھاکر عمر سنگھ کا پیغام پہنچایا تو سوامی کے ماتھے پر بل پڑ گئے ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تھاکر بلرام سنگھ کا ہاتھ بلند ہوا دھیرج سے کاملے سوامی شراب کے اثر سے بلرام سنگھ کی آواز لہرا رہی تھی عمر سنگھ کو آنے دے وہ بھی اپنا آدمی ہے یقیناً کوئی خاص خبر لائے ہوگا سوامی نے شدید ناغواری کے انداز میں بلرام سنگھ کی طرف دیکھا تھاکر ذرا دیکھ تو کہ میں اپنے سورگ میں کتنا خوش ہوں مگر تو مجھے بار بار نرک کی طرف کھینچتا ہے عود کی گلیوں کے بکھاری بلرام سنگھ بھی غصے سے بڑک اٹھا جسے تو سورگ کہتا ہے وہ بھی تو میں نے سجائی ہے ورنہ کل تک تیرے ہاتھ میں بھیگ کا پیالہ تھا اور بدن پر صرف ایک لنگوٹی ہاں ہاں میں تیرا احسان مانتا ہوں بلرام سنگھ کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر دینا نات سے ہم گیا مگر ٹھاکر تو کیوں اپنے سورگ کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہا ہے جانے دے جو بیٹ گئی سو بیٹ گئی اب کچھ نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا بلرام سنگھ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا سمرار پرتوی راج چوہان کی موت کا بدلہ مجھ پر کرز ہے اور تو خوب جانتا ہے سوامی کہ بلرام سنگھ اپنی ذات پر کسی کا کرز نہیں رکھتا تو پھر اکیلا دربار میں چلا جا اور سب کے سامنے سلطان کو قتل کر دے سوامی بھی حجت پر اتر آیا تھا ہمیں کیوں موت کی خوراک بنا رہا ہے تو کتنا بھولا ہے سوامی بلرام سنگھ درندوں کی طرح گر رہا میں سولی چڑ جاؤں اور تو شراب پی کر دیوداسیوں کا ناش دیکھتا رہے نہیں دینا نات ایسا نہیں ہوگا جب بھی پر لوک جاؤں گا تجھے ساتھ لے کر جاؤں گا یہ کہتے ہوئے تھاکر نے محافظ کو اشارہ کیا بھیج دے امر سنگھ کو پھر پلٹ کر رکاسہ سے مخاطب ہوا تو بھی اندر جا راجستانی لڑکی سہمے ہوئے انداز میں اٹھی اور برابر کے کمرے میں چلی گئی پائے لاغوں تھاکر امر سنگھ اندر داخل ہوا اور اس نے بلرام سنگھ کے پاؤں چھوتے ہوئے کہا آہ میرے شیر بلرام سنگھ نے قوی حیکل امر سنگھ کو دونوں بازوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے گلے لگا لیا کیا ماجرہ ہے امر سنگھ نے پلٹ کر سوامی دینانات کے پاؤں چھوئے اور بھجے بھجے لہجے میں کہنے لگا سلطان التمش اتنا احمق نہیں ہے تھاکر جتنا ہم اسے سمجھ رہے تھے یہ کہہ کر امر سنگھ نے ساری تفصیلات سنا ڈالی وہ ہمارے ہاتھوں میں تلوار دینے کے لیے تیار نہیں کہتا ہے کہ ہم ہندوؤں کی بستی میں جائیں اور دیوی دیوتاؤں کے ماننے والوں کو ایک خدا کا پیغام پہنچائیں سوامی دینانات اور تھاکر امر سنگھ کے چہرے اتر گئے اب ہمارا کیا ہوگا تھاکر امر سنگھ پریشان نظر آ رہا تھا دہلی کے راجپور تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹے رہیں گے لیکن ہم کہاں جائیں گے تھاکر کے منصوبے میں کچھ مقامی راجپور شامل تھے اور باقی ہندوستان کے مختلف شہروں سے آ کر دہلی میں جمع ہوئے تھے بل رام سنگھ نے ان سب کو آسودہ حال راجپورتوں کے گھرانوں میں ٹھہرایا تھا اور انہیں ہدایت کر دی تھی کہ جب تک کام ختم نہ ہو اس وقت تک یہ لوگ یہی قیام کریں گے اگر کبھی سرکاری طور پر پوچھ گا چھو تو کہہ دیا جائے گا یہ لوگ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں آخر تو کیوں پریشان ہے امر سنگھ تھاکر نے شراب کا گھونٹ لینے کے بعد پوچھا میں کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتا امر سنگھ نے تلک لہجے میں کہا میرا خیال تھا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو فوراں ہی فوجی ملازمت مل جائے گی مگر اب دور دور تک اس کے اثار نظر نہیں آتے تو اور تیرے ساتھی کسی پر بوجھ نہیں ہے امر سنگھ تھاکر نے موچوں کو بل دیتے ہوئے کہا تم دیوی دیوتاؤں کے لیے اپنے جیون کی بھینٹ دینے جا رہے ہو اس لیے تمہارے اخراجات کی ذمہ داری بھی اسی دھرتی کے باسیوں پر ہے میں نے تمام ہندو ریاستوں میں اپنے کارندے بھیج دیے ہیں وہاں سے مالی امداد برابر آ رہی ہے اتنا دھن جمع ہو گیا ہے کہ پانچ ہزار تو کیا پچاس ہزار سپاہی بھی سو سال تک بوجھ نہیں بنیں گے مگر اس سے حاصل کیا ہوگا تھاکر امر سنگھ اب بھی مطمئن نہیں تھا ہم گھروں میں بیٹھ کر کیا کریں گے اس سے تو بہتر ہے کہ کسی ہندو ریاست میں چلے جائیں وہاں جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا تھاکر بلرام نے تیز لہجے میں کہا تم سلطان کے لشکر میں شامل ہو کر پیچھے سے اس پر وار کرو گے بس کامیابی کی یہی ایک شورت باقی ہے چالیس سال سے اس مسئلے پر سوچ رہا ہوں جب سبرات پرتوی رات چوہان کو شہاب الدین نے شکست دی تھی اس وقت میں بیس سال کا ایک کڑیل نوجوان تھا اب ساٹھ سال کا بوڑا ہوں سوچتے سوچتے دماغ شل ہو گیا ہے جس طرح گھکڑوں نے شہاب الدین گوڑی کے کھیمے پر شب خون مار کر اسے قتل کیا تھا تم بھی سلطان التمشق کو اسی طرح ہلاک کرو گے قتل تو بعد میں ہوگا پہلے ہم اس کے قریب تو جائیں تھاکر عمر سنگھ کا ذہن اب بھی بری طرح الجا ہوا تھا قریب بھی پہنچ جاؤ گے تھاکر کچھ سوچتے ہوئے مسکر آیا کل تم سب کے سب محل کے نیچے جمع ہو کر فریاد کرو کہ اسلام لاتے ہی تمہاری جندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے پھر تھاکر سرگوشیوں میں اپنے منصوبے کی وضاحت کرنے لگا سوامی دینانات تھاکر بلرام سنگھ اور تھاکر عمر سنگھ کے سر جڑے ہوئے تھے اور وہ بڑی راز دارانہ گفتگو کر رہے تھے نائب سپے سالار بہرام گوری کی چہرے کا زخم بھر گیا تھا مگر پھر بھی ایک واضح نشان باقی رہ گیا تھا بہرام گوری جب اس نشان کو آئینے میں دیکھتا تو اس پر سرشاری کسی کیفیت تاری ہو جاتی محبوب کا دستہ ہنائی نہ سہی اس کی شمشیر نے تو میرے رخصار کو چھو لیا بہرام گوری اکثر تنہائی میں خود کو مخاطب کر کے کہتا کیا میرے لئے یہ اعزاز کافی نہیں ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرتا یہ اعزاز نہیں ایک حادثہ تھا پھر خود ہی جواب دیتا اسے تیری کوئی پرواہ نہیں وہ ملکہِ حسن ہے اور تیری حیثیت ایک ادنا گلام سے زیادہ نہیں بہرام گوری عجیب ذہنی کشمہ کشمہ مقتلہ تھا اگرچہ وہ خود ایک آلی نصب شہزادہ تھا لیکن اس کے دل نے رضیہ سلطانہ کی گلامی قبول کر لی تھی وہ تربیت کے دوران رضیہ سلطانہ کے دلکش خد و خال میں کھو کر رہ جاتا اب شہزادی بھی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کرنے لگی تھی آخر ایک دن اس نے اپنے اتعلیق کو ٹوک دیا آپ مجھے کچھ بیمار سے نظر آتے ہیں رضیہ کا لہجہ پور جلال تھا مگر اس میں اپنے استاد کے لیے احترام کی جھلک بھی موجود تھی میں بیمار نہیں ہوں شہزادی آلیا بہرام گوری کے نظرے رضیہ کے چہرے پر مرکوز تھی زندگی کے دشوار گزار سفر میں تھک گیا ہوں تو پھر کچھ دن آرام کر لیجئے رضیہ نے اپنے اتعلیق کو مشورہ دیتے ہوئے کہا آرام میری قسمت میں کہا بہرام گوری گفتگو کو طول دینا چاہتا تھا تاکہ وہ محبوب کے دیدار سے جی بھر کے سراب ہو سکے یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے مگر ایک تھکا ہوا شخص میری تربیت کی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا رضیہ کے لہجے میں شہانہ تحکم کی آمیزش تھی بہرام گوری تڑپ اٹھا شہزادی معظمہ آپ مجھ پر غیر ذمہ داری کا الزام آئید کر رہی ہیں ہرگز نہیں رضیہ نے بلند آواز میں کہا دورانے مشک آپ کی غائب دماغی میرے لئے تشویش کا باعث ہے کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ اگر میں ہاتھ نہ روکتی تو شاید میری تلوار آپ کی شہرک میں اتر جاتی کاش ایسا ہو جائے بہرام گوری کو اپنی زبان پر اختیار نہیں رہا تھا پھر میری زندگی کا سفر با آفیت تمام ہو جائے گا رضیہ سلطانہ نے چونک کر اپنے اطالی کی طرف دیکھا مجھے خوش آمد کا یہ انداز پسند نہیں یہ خوش آمد نہیں شہزادی آلیا بہرام گوری دل کے ہاتھوں مجبور تھا میری بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے کون سی بات اور کیسا مفہوم رضیہ سلطانہ ایک بار پھر چونک اٹھی تھی آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ایک مرد شجاہ تھا مگر اظہار محبت کرتے وقت اس کی قوت گویائی جواب دے جاتی تھی یہی کہ میں نے اپنا اہد پورا کر دیا ہے بہرام گوری نے بات بدل دی کیسا اہد یک بھیک رضیہ کا لہجہ تلک ہو گیا تھا میں نے سلطان معظم سے اہد کیا تھا کہ اپنا سارا ہنر آپ کی ذات میں منتقل کر دوں گا بہرام گوری نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اب آپ بے ہنر ہو چکے ہیں اتالیک محترم رضیہ نے تیز آواز میں کہا آپ کے پاس شائرانہ الفاظ خوئے ہوئے دماغ اور بند آنکھوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا یہ کہہ کر شہزادی گوڑے پر سوار ہو گئی میدان جنگ میں کھلی آنکھوں جاگت دماغ اور طاقتور بازوں کی ضرورت ہوتی ہے رضیہ سلطانہ کسر شاہی کی طرف چلی گئی آج اس نے حس میں روایت اپنے تعلیق سے رخصت کی اجازت بھی نہیں لی بہرام گوری کے کانوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں گوجتی رہی اور پھر راستے کا گبار اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلتا چلا گیا رضیہ سلطانہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہی تھی اور بار بار زمین پر پاؤں مار رہی تھی کنیز فردوس کچھ دیر تو آقا زادی کی بے قراری دیکھتی رہی پھر اس سے خاموش نہیں رہا گیا شہزادی حضور کس مت نصیب پر گصہ اتارا جا رہا ہے فردوس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت شامل تھی ان احسان فراموش مردوں پر جن کی آنکھوں میں حوث کے سوا کچھ نظر نہیں آتا رضیہ سلطانہ کے یاکوتی ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی پیس الار بنائے گیا اور پھر میرا تعلیق مقرر کر کے منصب عظیم بکشا گیا آج وہی ناشکر گزار انسان اپنی آقا زادی کے خواب دیکھ رہا ہے کنیز فردوس اس رات سے بخبر تھی بہرام گوری نے کئی بار درخواست کی تھی کہ وہ اس کے جذبہ شہزادی تک منتقل کر دے مگر فردوس نے ہر مرتبہ یہ کہہ کر دامن بچا لیا تھا میں اس کا حوصلہ نہیں رکھتی جو کچھ کہنا ہے آپ خود کہیں مجھے اس پیغام رسانی میں اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے جواب میں بہرام گوری نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا تھا دشمن کا سر کلم کرتے وقت میرے ہاتھ نہیں کامتے تھے مگر شہزادی کے حضور دل کی بات کہتے ہوئے ہونٹ لرز جاتے ہیں فردوس نے اس سلسلے میں ایک گہری خاموشی اختیار کر لی تھی مگر آج جب شہزادی پر بہرام گوری کے دل کا رات ظاہر ہو گیا تھا تو اس نے دبے لفظوں میں کہا گستاکی معاف میری نظر میں بہرام گوری زیادہ قصور وار نہیں ہے رضیہ سلطانہ نے غزبناک نظروں سے اپنی رازدار کنیز کی طرف دیکھا آپ کا سہرکار حسن تو کسی پارسہ شخص کو بھی گمراہ کر سکتا ہے فردوس کا لہجہ گستاکی کی حد تک شوق تھا پھر وہ تو ایک شہزادہ ہے ایش و نشات کی فضاؤں میں پرورش پانے والا شہزادہ؟ اگر جہ رضیہ سلطانہ حالت کے کہر میں تھی لیکن اس انکشاف پر چونکے بغیر نہ رہ سکی ہاں آقا زادی فردوس نے تھنڈی سانس بھری مگر اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکرہت رکساں تھی یہ تو گزرے زمانے کی بات ہے تھا بیچارہ کبھی شہزادہ لیکن اب تو فقیر زادہ ہے تلوار کی بجائے کشکول لیے آپ کے دروازے پر کھڑا ہے ڈال دیجئے اپنے حسن کی خیرات کے کچھ سکے چپ ہو جا بے حیاء شہزادی نے اپنی کنیز کو ڈانٹتے ہوئے کہا مگر شہزادی حضور آخر اس میں خرابی کیا ہے فردوس رضیہ سلطانہ کے مزاج کو سمجھنا چاہتی تھی اور کسی حد تک بحرام گوری کی وقالت بھی کر رہی تھی شہزوار ایسا کے بجلیاں اس کا تاقب کرتے ہوئے گبرائیں شمسیر زن ایسا کے اکیلا ہی صفے کی صفے اُلٹ دے اور وجی ایسا کے جس محفل میں چلا جائے اسے روشن کر دے فردوس بحرام گوری کے بارے میں اس طرح بول رہی تھی جیسے کوئی درباری کسی شہنشاہ کی تعریف میں قصیدہ پڑتا ہے بس بس شہزادی نے شدید جنجلاہٹ کے عالم میں اپنی کنیز کی بات کار دی وہ تیرے لیے ایک فرشتہ ہی سہی مگر ہماری بارگاہ میں اس کا گزر ممکن نہیں دوسرے دن سلطان التمش نے بحرام گوری کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا شہزادی رضیہ سلطانہ کہہ رہی تھی کہ تم کچھ دنوں سے بیمار رہنے لگے ہو بحرام گوری نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا پھر خاموشی سے سر جھکا لیا پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا سلطان نے محبت آمیز لہجے میں شکایت کی سرکارے والا فرائز کا احساس کچھ سوچ نہیں نہیں دیتا بحرام گوری نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اس کی گردن بدستور خم تھی فی الحال تم فوجی چھاونی چلے جاؤ اور کچھ عرصے تک مکمل آرام کرو سلطان کے لہجے سے شفقت نمائی تھی تم سلطنت کا مضبوط ترین ستون ہو اگر اسے دیمک لگ گئی تو میرا بہت نقصان ہوگا جو حکم بحرام گوری جانے کے لیے کھڑا ہو گیا ویسے بھی شہزادی کی فوجی تربیت مکمل ہو چکی ہے میں اس سلسلے میں ذاتی طور پر تمہارا شکر گزار ہوں سلطان نے اپنے نائب سپہ سالار کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا میں بھی اس عزت افضائی کے لیے سلطان عالی مقام کا ممنون ہوں بحرام گوری نے رخصتی سلام پیش کیا اور خلوت شاہی سے نکل کر محل کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں امیروں وزیروں اور سالاروں کے لیے رہائش گاہیں تعمیر کی گئیں تھی کسر شاہی کے نیچے پانچ ہزار نو مسلم راجپور جمع تھے اور سلطان سے انصاف مانگ رہے تھے التمش نے کسی تاخیر کے بغیر ان میں سے چند لوگوں کو سر دربار طلب کر لیا تم کس کے مظالم کا شکار ہوئے ہو سلطان نے فریادیوں سے پوچھا ہم وہ بتنصیب ہیں جنہیں مذہب کی تبدیلی راست نہیں آئی عمر سنگھ تھاکر بلرام سنگھ کی ہدایت کے مطابق بول رہا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد ہم پر دہلی کی زمین تنگ ہو گئی ہے کوئی عزیز ہم سے بات کرنے تک کاروادار نہیں گویا ہم ان کے لیے اچھوت بن کر رہ گئے ہیں تم تو اپنے رشتہ داروں کی گردنے کاٹنے کی بات کرتے تھے سلطان کے لہجے میں تنبیح تھی کہاں وہ جوش جہاد اور کہاں یہ عزیزوں کی بے رخی کا پر شور ماتم سمرات یہ ماتم نہیں اپنی مجبوریوں کا بیان ہے تھاکر عمر سنگھ کے لہجے میں بڑی استقامت تھی مسلمان ہونے سے ہمارے لیے روزگار کے سنگین مسائل کھڑے ہو گئے ہیں چاروں طرف بھوک ہی بھوک نظر آ رہی ہیں تم کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے ہو سلطان التمش نے عمر سنگھ کی دلیل رد کرتے ہوئے کہا ہم لوگ صدیوں سے راج پوت ہیں اس لیے شمشیر زنی ہی ہمارا پیشہ ہے عمر سنگھ کو یہ ساری منطق تھاکر بلرام سنگھ نے سکھائی تھی ہم اپنے ہاتھوں سے تلواریں پھینک کر تیشہ یا قدال تو نہیں اٹھا سکتے نو مسلم راج پوت کی دلیل اتنی طاقتور تھی کہ سلطان حیرزتہ رہ گیا والیہ ہندوستان کچھ دیر تک گہری سوچ میں گھر کر رہا پھر اپنے درویشانہ انکسار کے ساتھ عمر سنگھ اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اے شخص تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو کہ تُو نے مجھے میرا بھلا ہوا فرض یاد دلا دیا میرے دور حکومت میں تو کافر بھی بھوکے نہیں مرتے پھر تم تو التمش کے دینی بھائی ہو گھبراو نہیں کل تک تمہارے روزگار کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا عمر سنگھ اور اس کے ساتھی واپس چلے گئے وزیر نظام الملک اور دوسرے عمرہ کی اب بھی یہی رائے تھی کہ تمام نو مسلم راج پوتوں کو افواج سلطانی میں شامل کر لیا جائے مگر التمش گورو فکر کے لیے کچھ محلت چاہتا تھا پھر جب اس نے رات کے وقت اپنے مقصود کمرے میں بیٹی کو بلا کر اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو رضیہ بری طرح علج گئی پہلے مجھے شک تھا مگر اب یقین ہو چلا ہے کہ نو مسلم راج پوتوں کا فوجی ملازمت کے لیے اس رات کوئی عام بات نہیں ہے سلطان کی نظرے سامنے کی دیوار پر جمی تھی اور وہ بہت آہستہ لہجے میں بول رہا تھا اور یہ بھی سچ ہے کہ قبول اسلام کے بعد وہ معاشی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں انہیں اس کشمکش کی حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا اگر وہ بھوک اور افلاس کی لپیٹ میں آ گئے تو اسلامی نظام حکومت بدنام ہو کر رہ جائے گا اب سلطان کی نظرے دیوار سے ہٹ کر رضیہ سلطانہ کے چہرے پر مرکوز ہو گئی تھی میں کیا کروں بیٹی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں دی جا سکتی آخر طویل گورو فکر کے بعد شہزادی نے اس کا حل پیش کر دیا اگر وہ محنت مزدوری کو راج پوتی شان کے خلاف سمجھتے ہیں تو پھر انہیں دہلی سے دور نئی فوجی تربیتگاہ کی تعمیر میں لگا دیا جائے اس طرح انہیں روزگار بھی حاصل ہو جائے گا اور آپ بھی اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائیں گے رضیہ سلطانہ کی تجویز سن کر التمش کی آنکھوں میں گیر معمولی چمک آ گئی شہزادی نے ایک بار پھر انتہائی ذہانت و فراست کا ثبوت فراہم کیا تھا اور والیہ ہندوستان بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا سلطان ایک بار پھر اپنے ساتھ چال چل گیا امر سنگھ بجے بجے لہجے میں سوامی دینا نہ تو تھاکر بلرام سنگھ کو التمش کے فیصلے کی تفصیلات سنا رہا تھا فوجی چھاونی کی تعمیر میں تو کئی سال بھی لگ سکتے ہیں سبر کرو میرے شیروں تھاکر نے خمار آلود آنکھوں سے امر سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لومڑی کا شکار بہت مشکل ہوتا ہے اور سلطان بھی اس وقت ہمارے ساتھ لومڑی کسی چالے چل رہا ہے مگر یاد رکھو کہ شیر شیر ہوتا ہے اور لومڑی لومڑی میں مانتا ہوں کہ اس طرح ہمارے منصوبے کی تکمیل میں کچھ تاخیر ہو جائے گی لیکن یہ کامیابی کیا کم ہے کہ تم شاہی ملازموں کے حلقے میں داخل ہو گئے جی لگا کر کام کرو بہت جل تم سلطان کے حلقہ اعتبار میں شامل ہو جاؤ گے بس وہی دن ہوگا شب خون مارنے کا اور التمچ کی پیٹھ میں کھنچر اتارنے کا امر سنگھ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور سنو جب بھی تجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو اسی طرح رات کے اندھیرے میں ادھر کا روک کرنا تھاکر بلرام سنگھ نے آخر ہدایت دیتے ہوئے کہا دن کا اجالہ ان کاموں کے لیے مناسب نہیں ہوگا امر سنگھ نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی اور سوامی کے زیر زمین کمرے سے نکل کر چلا گیا امر سنگھ کے جاتے ہی دیناناتھ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے اور بڑھ بڑھانے لگا اے بھگوان مجھ پاپی پر دیا کر دیناناتھ کی حالت دیکھ کر تھاکر بلرام سنگھ نے کہہ کہا لگایا سوامی تو اتمنان سے شراب پیو اور دیوداسیوں کا ناش دیکھ سیاست تیرے بست کی بات نہیں بہرام گوری نے کئی راتیں جا کر گزاری تھی کسر شاہی سے رخصت ہو جانے کا یہ مطلب تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کے دیدار سے محروم ہو جائے گا بہرام کو یہ گوارہ نہیں تھا مگر حکم سلطان بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا آخر اس نے شہزادی کی کنیز کے آگے اپنا دامن پھیلا دیا فردوس مجھ پر ایک اور احسان کر دے بہرام گوری کے لہجے میں بڑی خلیش تھی درخواست نہیں شہزادے آپ حکم دے شدت جذبات سے فردوس کی آواز لڑ کھڑا رہی تھی آپ کے ایک اشارے پر یہ کنیز اپنی جان بھی دے سکتی ہے فردوس اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکی وہ خود بھی بہرام کی محبت میں چپ چاپ جل رہی تھی گوری شہزادے نے چونک کر فردوس کی طرف دیکھا خدا نہ کرے تنہائی کے اس عذیتناک موسم میں بس تو ہی تو اپنی ایک گم گسار ہے حکم دیجئے شہزادے فردوس کی خوبصورت آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی میں تری آقا زادی سے آخری بار ملنا چاہتا ہوں بہرام گوری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ شاہی کنیز سے بھیک مانگ رہا ہو یہ ممکن تو نہیں مگر میں آپ کی خاطر کوشش کروں گی فردوس تھکے تھکے قدموں سے شہزادی کے کمرے کی طرف چلی گئی رضیہ سلطانہ کسی صورت میں بہرام گوری سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی مگر جب فردوس نے اپنی خدمات کا واسطہ دیا تو شہزادی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی پھر وہ آپ کے اتعلیق بھی تو ہیں فردوس نے بڑی ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا یہ بات شہزادی حضور کے شیعان شان نہیں کہ وہ اپنے استاد کی درخواست مسترد کر دے شہزادی کچھ دیر تک شدید ذہنی کشمہ کشمہ مبتلا رہی پھر اس نے بہرام گوری سے ملنے پر آماد ہی ظاہر کر دی فردوس بہرام گوری کو لے کر اس کمرے میں پہنچی جہاں رضیہ سلطانہ قلعہ مواللہ کی خواتین سے ملاقاتیں کرتی تھی اب آپ کس لیے آئے ہیں شہزادی کا لہجہ مود دبانہ تھا مگر اس سے شدید ناغواری جھلک رہی تھی بہرام گوری کچھ دیر تک سکتے کسی حالت میں کھڑا رہا رضیہ سلطانہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کر رہی تھی بس یہی کہنے کے لئے حاضر ہوا تھا شہزادی آلیہ کہ میں ایک ضرورت مند انسان ہوں مگر گنہگار نہیں بہرام گوری با مشکل تمام اپنا مفہوم ادا کر سکا ہم نے بھی سلطان معظم سے آپ کے گناہ کا ذکر نہیں کیا شہزادی کے لہجے میں بڑا جلال تھا اگر آپ ہمارے اتعلیق نہ ہوتے تو مجرم آنکھیں بجا دی جاتی اور گنہگار زبان کاٹ کر پیروں سے مسل دی جاتی یہ کہتے کہتے رضیہ سلطانہ کے ہوتوں سے شولے برسنے لگے تھے میں تمام عمر اس کرم نوازی کے لئے ممنون رہوں گا آپ نے مجھے سرعام رسوہ ہونے سے بچا لیا یہ کہہ کر بہرام گوری تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا قدیم زمانے میں امیر آخور داروگاہ استبل ایک بڑا عوضہ تھا سلطان قطبو دن عیبق سے لے کر سلطان التمجھ تک کوئی گہر ترک اس عوضے پر فائز نہیں ہوا تھا مگر جب سے ایک حبشی زادے کو امیر آخور بنایا گیا قدیم زمانے میں امیر آخور یعنی داروگاہ استبل ایک بڑا عوضہ تھا سلطان قطبو دن عیبق سے لے کر سلطان التمجھ تک کوئی گہر ترک اس عوضے پر فائز نہیں ہوا تھا مگر جب سے ایک حبشی زادے کو امیر آخور بنایا گیا تمام ترک امیر اور سردار سلطان سے خفہ نظر آ رہے تھے ان کا مطالبہ تھا کہ جمال الدین یاکوت کو اس عوضے سے برطرف کر دیا جائے سلطان کو اپنے جانسار کی یہ تحقیر گوارہ نہیں تھی اور وہ معزیز عراقین سلطنت کی نرازی بھی خریدنا نہیں چاہتے تھے آخر ایک دن التمجھ نے اس کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری نظر میں جمال الدین یاکوت اپنے سلطان کا سب سے زیادہ وفادار ہے مگر تم کہتے ہو کہ تمہارے سوا دنیا میں کوئی وفادار ہی نہیں بہرحال کل سب کی وفا کا امتحان ہو جائے گا ترک سردار گھبرا کر ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے ابھی عمراء سلطنت حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ سلطان کی پر جلال آواز دوبارہ گونجنے لگی کل تمام شہزادے اور شہزادیاں امیرزادے اور امیرزادیاں دریائے جمنا کے کنارے جمع ہو جائیں عجیب علان تھا جسے سن کر کسر شاہی کے مقین حیرزدہ بھی تھے اور پریشان بھی حیرت زدہ اس لیے کہ وہ سلطان التمجھ کی بات کو سمجھنے سے کاثر تھے اور پریشان اس لیے کہ اگر وہ لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے تو والیہ ہندوستان کی نظروں سے گر جائیں گے گرز اس آزمائی سے گزرنے والا ہر شخص شدید ذہنی کشمہ کشم میں مبتلا تھا رضیہ سلطانہ بھی اپنی خوابگاہ میں جاگ رہی تھی آج گھڑ سوالی کی مشک نے شہزادی کو بہت زیادہ تھکا دیا تھا کنیز آہستہ آہستہ اس کا جسم دبا رہی تھی فردوس یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے رضیہ سلطانہ جنجلا کر اپنی کنیز سے مخاطب ہوئی ان نرم و نازک پھول جیسے ہاتھوں سے بدن کا درد نہیں جائے گا شہزادی حضور فردوس نے شگفتہ لہجے میں کہا آخر آپ کی کنیزیں خاص ہوں محنت و مزدوری کرنے والے کوئی دہکانی عورت نہیں اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنے جسم میں چٹانوں جیسی سختی پیدا کر رضیہ سلطانہ تندو تیز لہجے میں اپنی کنیز سے مخاطب ہوئی اور فردوس کو یوں محسوس ہوا جیسے شہزادی کی آواز سے نسوانیت گائب ہوتی جا رہی ہے آخر آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت کیا ہے آقازادی فردوس نے ڈرتے ڈرتے کہا یہ دن رات کی جنگی مشکیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آیا تو کیا اس کنیز کی ساری زندگی نوحہ خانی اور سینہ کوبی میں نہیں گزر جائے گی شہزادی کروٹ لے کر سیدھی ہو گئی میں روایتی عورت نہیں ہوں فردوس پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی مہتاب جیسی پہشانی پر کئی بل پڑ گئے تھے مجھے کتاب و کلم کے ساتھ تلوار کی بھی ضرورت ہے آخر کیوں کنیز فردوس شہزادی کی محبت میں کچھ ایسے سوالات بھی کر بیٹھتی تھی جو اس کی حیثیت اور منصب کے مطابق نہیں ہوتے تھے تو ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھے گی رضیہ سلطانہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی تو نہیں جانتی کہ حکمران طبقہ ہمیشہ شکست و فتح کے تلسم میں الجھا رہتا ہے کبھی سرخروی کی بجائے روسیائی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے فاتح اکثر مال گنیمت لوٹتے ہیں مگر کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ان کی حرم سے راکی خواتین بھی مال گنیمت کی طرح لٹ جاتی ہیں ایسے سنگین اور جانگوداز لمحات میں کتاب و کلم نہیں صرف تلواریں کام آتی ہیں خدا وہ وقت نہ لائے فردوس کی غزالی آنکھوں میں خوف و دہشت کے سائل عرضنے لگے تھے آدھی رات گزر چکی ہے بس اب سو جائیے صبح جلدی اٹھنا ہے تاکہ آپ بروقت اپنے کھیمے میں پہنچ سکیں دریائے جمنا کے کنارے دور تک حرم سرخی خواتین کے کھیمے نصب تھے ان میں ترک عمرہ کی بیگمات اور بیٹیاں بھی شامل تھی بظاہر یوں لگتا تھا جیسے سلطان التمش اپنے وزرہ کے ساتھ دریائے کی سیر کرنے آیا ہو ویسے وہ جب بھی دہلی میں موجود ہوتا تو برساد کے آخری دنوں میں دریائے جمنا کی تغیانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضرور آتا اسی طرح مردانہ اور زرانہ کے میں نصب ہوتے اور ایک ہفتے تک دریائے کے کنارے میلہ سا لگا رہتا مقامی باشندی تو یہی سمجھے تھے کہ پھر شاہی تقریب منعقد ہونے والی ہے مگر آج معاملہ تفریقہ نہیں کسی کڑی آزمائش کا تھا تمام عمرہ سلطنت شہزادے اور امیرزادے صبح صویرے دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے وہاں جمال الدین یاکوت حبشی بھی موجود تھا مگر سب سے الگ تھلک کھڑا تھا ترک سرداروں کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید حکارت تھی لیکن یاکوت حبشی ان تمام باتوں سے بے نیاز پانی کی صبح خوراں موجوں کو دیکھ رہا تھا برسات کا موسم گزر چکا تھا اس لیے دریائے جمنا کی تغیانی بھی ختم ہو چکی تھی مگر ترک عمرہ کو ایک نئے توفان کا سامنا تھا نفرت کا یہ توفان خود ان کے سینوں میں اٹھ رہا تھا اور جس کا رخ صرف ایک شخص کی طرف تھا ہم رات بھر سو نہیں سکے ہیں اور یہ حبشی زیادہ کس قدر مطمئن انداز میں کھڑا ہے وزیر نظام الملک نے التمش کے ایک نامور امیر تاج الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس کی پشت پر سلطان معظم کا ہاتھ ہو وہ مطمئن کیوں نہیں ہوگا تاج الدین نے اپنی نفرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے زمین پر تھوکتے ہوئے کہا اس کالے سانپ کو پہلے ہی وار میں ختم کر دیا جائے یا پھر دانت توڑ کر سارا زہر نکال دیا جائے التمش کے ایک دوسرے امید خواجہ شہید نے نظام الملک اور تاج الدین کو مچورہ دیتے ہوئے کہا اگر یہ کسی طرح بچ گیا تو بہت خطرناک ثابت ہوگا میرا مشاہدہ یہی کہتا ہے ایک تنہا آدمی کا راستے سے ہٹانا ہی کیا امیر فخر الدین نے مداخلت کرتے ہوئے کہا مگر اختلافات سامنے آ جانے کے بعد یہ کام ممکن نہیں رہا اب اگر وہ ہبشی زیادہ بیمار بھی ہوا تو یہی سمجھا جائے گا کہ ہم نے اسے زہر دے دیا ہے پھر اس بدبخ سے کس طرح نجات حاصل کی جائے امیر ملک محمد وزیراعظم نظام الملک سے مخاطب ہوا آپ تو بڑے سے بڑے سنگین مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیتے ہیں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا نظام الملک بڑا ذہین سیاست دان تھا مگر اس وقت وہ بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا مجھے تو بس ایک ہی فکر ستا رہی ہے کہ آخر سلطان کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے اور وہ ہماری وفاداریوں کو کس طرح آزمائیں گے ابھی عمرہ کی گفتگو جاری تھی کہ نقیبوں کی آوازیں گونجنے لگی اور سلطان کی سواری نظر آئی التمشق اس وقت ہاتھی پر سوار تھا امیر وزیر شہزادے وزیرزادے سب کے سب سب بستہ کھڑے ہو گئے سلطان عمرہ سے نیچے اترا اور اپنے عمرہ سے مخاطب ہوا تمہیں اس بات کی قبر بھی نہیں کہ تم ایک امتحان میں ناکام ہو چکے ہو تمام ترک سردار حیرزادہ رہ گئے آخر وزیر آزم نے زام البلک چند قدم آگے بڑھا اور سر جھکاتے ہوئے بولا یہ نمک خوار اپنے آقا نعمت کے اشارے کو سمجھنے سے کاثر ہیں وہ امتحان کیا تھا کب ہوا اور جان نساران سلطنت کی سرح ناکام قرار پھائے نہ میں تمہارا آقا ہوں اور نہ تم میرے گلام التمشق کے لہجے سے جلال سلطان نمائی تھا پھر بھی اگر تم تم خود کو میرا گلام سمجھتے ہو تو ایک گلام کا فرض ہے کہ وہ آقا کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم میں خم کر دے اور ہر حال میں راضی بارضا ہو جائے سلطان کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی جان نساری کی ادا یہ تھی کہ اگر میں جمال الدین یاکوت کی جگہ کسی جانور کو بھی امیر آخور بنا دیتا تو تم یہ کہہ کر اسے اپنے سر پر بٹھا لیتے کہ وہ تمہارے آقا کا انتخاب تھا یہ کہہ کر التمش کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اس نے عمرہ کی صف پر نظر ڈالی اور پھر شہزادوں اور وزیرزادوں کے کتار پر نگاہ کی سب کے سب حیرزدہ اور فکرمد نظر آ رہے تھے مگر تم نے ایسا نہیں کیا اپنے سلطان کے حکم کو پامال کر ڈالا بہرحال اب تم لوگوں کو ایک اور امتحان درپیش ہے سلطان التمش دوبارہ اپنے عمرہ سے مخاطب ہوا تمہاری طرح جمال الدین یاکوت بھی میرا جان نصار کون ہے ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا حرم سرہ کی خواتین بھی حرم سرہ کی خواتین بھی چلمنوں کے پیچھے سے اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہی تھی رضیہ سلطانہ اپنی کنیز فردوس کے ساتھ خیمے کے دروازے پر نکاب ڈالے کھڑی تھی وہ کبھی کبھی اچڑتی نظر سے حبشیزادے کی طرف دیکھ لیتی جو عمرہ کی صف سے الگ سر جھکائے کھڑا تھا شہزادہ رکن الدین فضا میں سلطان التمشکی بار روب صدا ابری شہزادہ رکن الدین کسی ضروری کام کی تحت بدائیون سے دہلی آیا ہوا تھا حکم سلطانی سن کر شہزادوں کی کتار سے نکلا اور والی ہند کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا میرے عزیز فرزند سلطان انتہائی مشفقانہ لہجے میں والی اہد سلطنت سے مخاطب ہوا امتحان یہ ہے کہ تم دریائے جمنا میں گوتا لگاؤگے مگر اس طرح کہ تمہارا لباس نہیں بھیگے گا اگر کپڑے نم ہو گئے تو تم اس آزمائش میں ناکام قرار دے دیے جاؤ گے سلطان کی گفتگو سن کر وہاں موجود ہر شخص سختے میں آ گیا رضیہ سلطانہ نے گبرا کر اپنی کنیز فردوس کی طرف دیکھا بابا محترم نے یہ کیا فرمایا حیرت کی زیادتی سے شہزادی کی زبان میں ہلک کسی لڑکڑا ہٹ تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص دریا میں گوتا لگایا اور اس کا لباس بھیگنے سے محفوظ رہے سلطان معظم کا حکم ہے کنیز فردوس بھی حیرزدہ نظر آ رہی تھی اس میں کون دھم مار سکتا ہے کوئی بھی نہیں شہزادہ رکن الدین چند لہموں تک بڑی عجیب نظروں سے باب کی طرف دیکھتا رہا پھر کسی قدر بلند آواز میں بولا گستاخی ماف سلطان زیشان کی یہ گفتگو اس خادم کے لئے ناقابل فہم ہے تم صرف حکم سلطانی پر عمل کرو التمش کے چہرے سے جلال شاہی نمائی تھا سلطان علی قدر آپ کے حکم پر دریائے جمنا میں کود کر خود کو ہلاک تو کیا جا سکتا ہے مگر یہ ممکن نہیں شہزادہ رکن الدین کی پوری بات سنے وغیر سلطان چند قدم آگے بڑھا اور اپنے دوسرے بیٹے شہزادہ غیاس الدین سے مخاطب ہوا فرزند کیا تم بھی اپنے باپ کے اس حکم کو ناقابل عمل سمجھتے ہو شہزادہ غیاس الدین ترکان شاہ کا چھوٹا بیٹا اور رکن الدین کا حقیقی بھائی تھا سلطان زی حشم برادر گرامی نے جو کچھ کہا میں بھی اسے اتفاق کرتا ہوں آپ کا فرمان سر آنکھوں پر مگر یہ کسی طرح بھی قابل عمل نہیں ہے سلطان کے چہرے پر قرم کی ایک تیز لہر ابری اور وہ شہزادہ غیاس الدین کے قریب سے گزر کر معیز الدین کے سامنے ٹھہر گیا یہ شہزادہ رضیہ سلطانہ کا چھوٹا حقیقی بھائی تھا اور تم کیا کہتے ہو میرے محبوب بیٹے شہزادہ معیز الدین نے جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا وہ بھی خاموشی کے ساتھ اپنے دونوں بھائیوں کے بیانات کی تائد کر رہا تھا سلطان نے ایک نظر سر سے پاؤں تک شہزادہ معیز الدین کو دیکھا اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے قطب الدین سے مخاطب ہوا کیا تم بھی اپنے سلطان کے حکم کو ناقابل عمل سمجھتے ہو بابا محترم شہزادہ قطب الدین نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی آپ خود ہی گور فرمائیے کہ پانی میں اترنے کے بعد کوئی انسان اپنے جسم اور لباس کو بھیگنے سے کس طرح بچا سکتا ہے سلطان اپنے چھوٹے بیٹے کی بات سن کر مسکر آیا مگر اس تبصم میں شدید تلخی کا رنگ شامل تھا رضیہ سلطانہ اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑی پیچو تاب کھا رہی تھی اس کا شفیق و مہربان باپ وزیروں اور شہزادوں کی نظر میں ایک تماشا بن کر رہ گیا تھا اگر رضیہ کو کچھ دیر پہلے پتا چل جاتا تو وہ سلطان کی خدمت میں عرض کرتی کہ عمرہ سلطنت کو اس آزمائش میں نہ ڈالا جائے جو بے بنیاد بھی ہے اور مزہ کا خیز بھی لیکن وقت گزر چکا تھا اور شہزادی ناقابل بیان عذیت میں مبتلا تھی رضیہ سلطانہ کو اس بات کا احساس تھا کہ تمام وزیر اور شہزادے جبر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اگر وہ آزاد ہوتے تو کسی ریایت اور تکلف کے بغیر کہہ دیتے کہ والیہ ہند اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے بات تو بگڑھی چکی تھی مگر اب رضیہ سلطانہ کو اس حب شہزادے کے جواب کا انتظار تھا جس کی وجہ سے یہ ساری ہنگامہ آرائی تھی دل میں جمال الدین یاکوت کی طرف سے ایک قدورستی پیدا ہو گئی آخر بابا محترم کیا چاہتے ہیں رضیہ سلطانہ تلق لہجے میں فردوس سے مخاطب ہوئی سلطان زیجہ کو اس حب شہزادے پر اتنا اعتبار کیوں ہیں کیا یہ شخص امتحان میں کامیاب ہو جائے گا ہو سکتا ہے فردوس نے اپنی آقازادی کے سوال کا جواب تو دے دیا مگر اس کے لہجے سے بھی بے یقینی جھلک رہی تھی آخر سلطان معظم اتنی بڑی سلطنت کے فرماروا ہے یقیناً ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ضرور ہوگی جو ہمارے دماغوں کی رسائی سے باہر ہے ابھی رضیہ سلطانہ اور اس کنیز کا درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ سلطان التمش اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر عمرہ کی طرق مڑا شہزادوں کا امتحان ختم ہو چکا تھا کوئی ایک سلطان زیادہ بھی باپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دریا میں نہیں اترا التمش اپنے وزیر آزم کے قریب جا کر ٹھہر گیا نظام الملک ہمیں تمہاری ذہانت و فراست پر بھی ناز ہے اور وفاداریوں پر بھی آج تم اپنے سلطان کے اس گرور کا بھرم رکھ لو وزیر آزم نظام الملک نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائی اس کی آنکھوں میں بھی وہی خاموش سوال لرچ رہا تھا کہ حالی مرتبت یہ کیسے ممکن ہے مگر وہ شدید مجبوری کے عالم میں آگے بڑھا اور دریا میں اتر گیا تمام حاضرین پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت کھڑے تھے نظام الملک دریا سے باہر آیا تو سر سے پاؤں تک پانی میں شرابور تھا سلطان التمش نے اپنے وزیر آزم کے بھیگے ہوئے جسم کی طرف دیکھا نظام الملک تم امتحان میں ناکام ہو گئے عزت معاب کا فیصلہ وضاحت طلب ہے نظام الملک نے سر جھکائے ہوئے کہا امتحان کی پہلی اور آخری شرط یہی تھی کہ تمہارا لباس پانی سے تر نہیں ہوگا التمش کا لہجہ سخت تھا وہ صرف جلالت معاب کے حکم کی تعمیل تھی نظام الملک ہندوستان کا سب سے بڑا دماغ تھا اس نے منطق کا سہارہ لے کر اپنے کردار کو بے داگ رکھنے کی کوشش کی کوئی شخص آگ کے شولوں سے گزر جائے اور اس کی تپش تک محسوس نہ کر سکے یہ بات انتہائی خلاف عقل ہے گویا تمہارے سلطان کی عقل میں فطور آ گیا ہے یکا یک سلطان مسکرانے لگا میں نے یہ ہرگز نہیں کہا نظام الملک کے پورے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا تھا میں تو صرف ایک آفا کی اصول کی بات کر رہا ہوں وزیراعظم کی آواز بھی کام پرہی تھی سلطان نے نظام الملک کو یک سا نظر انداز کر دیا اور دوسرے عمرہ کی طرح متوجہ ہوا تمام ترک سردار ایک ایک کر کے دھریائے جمنا میں اترے اور اپنے بھیگے ہوئے جسم لے کر باہر نکل آئے سلطان نے ان سب کو امتحان میں ناکام قرار دے دیا اور جواب میں ہر سردار نے وہی منتق پیش کر دی جس کا سہارا وزیراعظم نظام الملک نے لیا تھا اب اس شخص کی باری تھی جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ برپا ہوا تھا سارے وزیر اور شہزاد نفرت آمیز نظروں سے حبشیزادے کو دیکھ رہے تھے جمال الدین یاکوت سلطان التمشکی پور جلال آواز ابری تم اس طرح دریاء میں اتر جاؤ کے پانی کا ایک کترہ بھی تمہارے جسم اور لباس کو نہ چھو سکے جو حکم آقائے نعمت حبشیزادہ سلطان کی احترام میں نصف قد تک جھکا اور الٹے قدم و دریاء کی طرف جانے لگا سلطان کی ہوتوں پر مسکرہت ابر آئی جمال الدین یاکوت احتراماً اپنی پشت بادشاہ کی طرف کرنا نہیں چاہتا تھا والیہ ہند کو یہ ادا بہت پسند آئی ابھی تک کسی امیر نے عدب کا یہ مظاہرہ نہیں کیا تھا حبشیزادہ دریاء کے قریب پہنچ کر مڑا اور کسی جھجک کے بغیر پانی میں اتر گیا جمال الدین یاکوت کا اتمنان قابل دیت تھا شہزادی رضیہ سلطانہ اور دیگر عمرہ بھی یہ بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے پھر جب اس عجیب و غریب امتحان کا آخری امیدوار دریاء سے باہر آیا تو وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح پانی میں نہایا ہوا تھا جمال الدین یاکوت ہمیں تمہاری ذات سے بڑی امیدیں تھی مگر افسوس تم بھی ناکام ہو گئے التمش نے ناگوار لہجے میں کہا شہزادی رضیہ کی بے چہن نظرِ حب شہزادے کے چہرے پر مرکوز تھی وہ جمال الدین یاکوت کا جواب سننے کے لیے مضطرب تھی مجھے یہ سوچ کر شرم آتی ہے آقائے نعمت کہ میں آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا جمال الدین یاکوت کے لہجے میں دل کی خلی شامل تھی سلطانِ زیوکار میں نے تو صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے مجھے کامیابی اور ناکامی سے کوئی گرج نہیں اسے حکم کی تعمیل کہتے ہیں سلطان التمش نے حب شہزادے کے بھیگے ہوئے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اپنی اسی کوتاہی پر میں نادم ہوں آقائے نعمت جمال الدین یاکوت نے سر جھکا لیا غلام کو ایک موقع اور فراہم کیا جائے آئندہ یہ گلتی سرزت نہیں ہوگی حب شہزادے کا جواب سن کر رضیہ سلطانہ چونک اٹھی تمام عمرہ اور شہزادے بھی حکم پر حب شہزادے کو نیا لباس فراہم کر دیا گیا جمال الدین یاکوت دوبارہ پانی میں اترا اور بھیگ کر چلا آیا حب شہزادے نے یہ عمل تین بار دھورایا اور جب بھی سلطان نے بھیگ جانے کا سبب پوچھا تو اس نے یہی عرض کیا حضور والا پھر گلتی ہو گئی غلام کو ایک موقع اور فراہم کیا جائے حب شہزادے کا جواب سن کر سلطان شمس الدین التمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اس نے امیر آخور کے دونوں کاندھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا شہباش جمال الدین شہباش سلطان کی آواز جذبہ حسرت سے معمور تھی مبارک ہو تجھے یہ سرفرازی تو اس آزمائش پر پورا اترا فضا کسی مردہ انسان کی طرح ساکت تھی اور تمام حاضرین کے چہروں پر ایک ہی سوالیا نشان نقش ہو کر رہ گیا تھا یہ کیسی کامیابی ہے سلطان نے اپنے عمرہ کی یہ حالت دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر تلخ تبسم ابر آیا تم اب بھی نہیں سمجھے کہ تمہارا امتحان کیا تھا اور تم کیوں ناکام قرار پائے عمرہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا تمام ترک سردار اور شہزادے التمش کی زبان سے اپنی ناکامی کی وجہ سننے کے لیے بے چین تھے یہ معمولی سی بات تو جمال الدین یاقوت بھی جانتا تھا کہ میرا حکم ناقابل عمل ہے مگر اس نے میری ذہنی حالت پر شک نہیں کیا سلطان کے لہجے میں شکایت بھی تھی اور تنبیح بھی تم سب کے سب نسلی برتری کے گرور میں مقتلا رہے اور وہ حبشی زادہ فرما برداری کی آخری منزل تک پہنچ گیا اس نے میرے احمقانہ حکم کو ہر بار اپنی گلتی سے تعبیر کیا یہی اس کی جانی ساری کا ثبوت ہے اگر تمہاری طرح جمال الدین یاقوت بھی مجھے میری ہماکت کا احساس دلا دیتا تو وہ اپنے اس فعل میں حق بجانب ہوتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ میری خلی ہوئی لگزش کی پردہ پوشی کرتا رہا تاکہ اس کا سلطان سریعام شرمیندہ ہونے سے بچ جائے یہ کہہ کر التمش مڑھا اور انتہائی حسر زدہ لہجے میں شہزادوں سے مخاطب ہوا کاش تم کچھ دیر کے لیے میری بے اقلی کی باتوں پر اپنی اقل کا پردہ ڈال دیتے صرف ایک بار کہہ دیتے کہ تمہارا بابا محترم پاگل نہیں ہے تمام شہزادوں کے چہرے فق ہو گئے تھے اور شرم سے ان کی گردنیں جھگ گئیں تھی التمش نے ایک بار پھر اپنا زاویہ تبدیل کیا اب وہ اپنے عمرہ سے مخاطب تھا جان اساری کے لیے رنگوں نسل کی نہیں دل کی ضرورت ہوتی ہے دیکھو اس حبشیزادے کے دل کا رنگ کیسا صاف و شفاف ہے آہینے کی طرح سنو اس کی دل کی آواز ہر دھڑکن میں وفا کا اہنگ یہ کہہ کر سلطان التمش ہاتھی پر سوار ہوا اور کسر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا سلطان کے جاتے ہی امیروں اور شہزادوں کے جھکے ہوئے سر سیدھے ہو گئے سب کی نظر جمال الدین یاکوت پر جمع ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھ رہا تھا خوش آمد کا یہ بھی ایک انداز ہے شہزادہ رکن الدین نے اتنی زور سے کہا کہ جمال الدین یاکوت کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے بے زمیر گلام جس نے ہمیں بابا محترم کے سامنے زلیر کرا دیا جمال الدین یاکوت نے شہزادے کی زلت آمیز گفتگو سن لی تھی مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ترک سردار بھی حب شہزادے کو دل ہی دل میں ناشاہستہ الفاظ کے ساتھ یاد کر رہے تھے مگر وہ ہر شہ سے بین آیا سر جھکا ہے آگے بڑھ رہا تھا شہزادی رضیہ سلطانہ جمال الدین یاکوت کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو گیا آج اس کی شخصیت کا نیا رخ سامنے آیا تھا وہ مرد شجا بھی تھا اور صاحب دل بھی کچھ دنوں سے التمش کی بڑی کنیز شمسہ ملکہ ہین ترکان شاہ کو مسلسل خبریں دے رہی تھی کہ اکثر رات کے وقت باپ اور بیٹی میں راز دارانہ گفتگو ہوتی ہے تجھے اس گفتگو کا کچھ اندازہ ہے ترکان شاہ اپنی جاسوسہ سے پوچھتی سلطان اپنے بیٹے شہزادہ معیز الدین کو ولی اہد سلطنت بنانا چاہتا ہے شمسہ جان بوجھ کر جھوٹ بول دیتی دراصل وہ نمک حرام اور خودگرز عورت اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینے کے لیے شاہی خاندان کے کسی فرد کو بھی زندہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی اگر اس کا وسلتا تو وہ التمش اور تمام شہزادوں کو زہر دے کر ہلاک کر چکی ہوتی لیکن اس کام میں رکاوٹ یہ تھی کہ سلطان کے ہر کھانے کو پہلے اس کے خدمتگار چختے تھے پھر وہ گزہ والی ہند کے حالق سے اترتی تھی آخر تمام راہیں بند پا کر شمسہ انتقام کے نئے راستے پر چل پڑی تھی اب وہ دن رات ترکان شاہ کے کان بڑھتی رہتی ترکان شاہ خود ایک کینا پرور عورت تھی نتیجتاً دو احسان فراموش عورتیں مل کر اپنے آقا کے خلاف سازشیں کرتی رہتی اگرچہ یہ سازشیں والی ہند پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی لیکن پھر بھی خاندانِ التمش سے محبت اور وفا کی رسمیں اٹھ گئی تھی اور تمام شہزادے ایک دوسرے کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے ترکان شاہ کی غلط تربیت کی وجہ سے خاص طور پر شہزادہ رکن الدین اپنے دوسرے بھائیوں کا وجود تک برداشت نہیں کرتا تھا اس کی ماں کی تعلیم ہی یہی تھی کہ جس دماغ میں بوئے اقتدار محسوس ہو اس میں آہنی میکھیں ٹھونک دی جائیں جس زبان پر حرف طلب ہو اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے اور جو آنکھیں تاج و تخت کے خواب دیکھیں ان میں جلدی ہوئی سلاکھیں پھیر دی جائیں جسوسہ شمسہ نے شہزادہ محسوس دین کو شہزادہ رکن الدین کے مقابل کھڑا کر کے ایک نیا ہنگامہ برپا کر دیا تھا ترکان شاہ خلوت میں بیٹے کے سامنے گرج برس رہی تھی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سلطان اور شہزادی کی ایک خفیہ ملاقاتیں بے سبب نہیں ہیں رضیہ کی کم ذات ماں نے مجھے ملکہ آلیہ نہیں بننے دیا اور اب اس کی بیٹی میرے بیٹے کے راستے میں کاتے بچھا رہی ہے مگر خدا کی قسم میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا اگرچہ ترکان شاہ خود ایک کم ذات عورت تھی لیکن اپنا عیب چھپانے کے لیے وہ رضیہ کی اعلیٰ نصب ماں کے خاندان میں کڑے نکال رہی تھی مگر بابا محترم تو مجھ سے خوش ہیں شہزادہ رکن الدین پریشان سا نظر آ رہا تھا بادشاہوں کی خوشی ناخوشی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ترکان شاہ کے لہجے سے وہی تلکھیوں کا زہر ٹپک رہا تھا گلاموں سے خوش ہوئے تو اسے امیر آخور بنا دیا اور اگر کسی امیر سے خفا ہوئے تو پل بھر میں اسے بکھاری کی کبھا پہنا دی میں بات کروں گی سلطان سے انہیں اب تمہاری ولی اہدی کا اعلان کر دینا چاہیے شہزادہ رکن الدین ماں کو روکتا رہا مگر وہ جلد باز اور خود گرز عورت خلوت سلطانی میں داخل ہو گئی ترکان شاہ اپنے ذہن کو اندیشوں سے پاک رکھ تیرا بیٹا ہی ولی اہد سلطنت بنے گا سلطان نے بڑے تحمل سے اس فتنے کو ٹالنے کی کوشش کی دراصل ہندو ریاست گوالیار میں مسلمانوں کی شکستہ حالت کی خبریں سن کر التمشد کی نیندیں اڑ گئی تھی سلطان قطب الدین ایبک کے دور حکومت میں گوالیار پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا مگر سلطان کے مرتے ہی اس کے بیٹے آرام شاہ کے ایک سالہ اہد سلطنت میں یہ علاقہ دوبارہ ہندو راجہ دیوبل کے ہاتھوں میں چلا گیا دیوبل ایک متعصب اور آیاش طبع حکمران تھا اس نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اہل ایمان کی جائدادیں غصب کر لی گئی تھی اور اب انہیں زندہ رہنے کے لیے وہ پیشے اختیار کرنے پڑتے تھے جو اچھوتوں اور شودروں کے لیے مقصوص تھے راجہ دیوبل کے مظالم کی داستان یہی ختم نہیں ہو بھی تھی اس زفاکار نے خوبصورت مسلمان دو شیزاؤں کو اپنی داسیاں بنا لیا تھا اور جب کسی لڑکی سے اس کا جی بھر جاتا تھا تو وہ اپنے وزیروں اور سرداروں کے حوالے کر دیتا تھا مظلوم مسلمان وہاں سے فرار ہو کر اور کسی اسلامی ریاست میں پناہ لینا چاہتے تھے مگر راجہ دیوبل نے گوالیار کی تمام سرحدوں پر سخت پہرے بٹھا دیئے تھے آخر ایک نوجوان اپنی جان پر کھیل کر رات کے اندھیرے میں گوالیار سے نکلا اور مہینوں کی مسافت تیکر کے دہلی پہنچا مگر قلعے کے محافظوں نے اسے سلطان تک نہیں پہنچنے دیا آخر ایک دن کسی مقامی باشندے نے اسے سمجھایا کہ وہ حضرت قطب کی خانکہ میں حاضر ہو کر فریاد کرے کے پیروں پر سر رکھ کر گوالیار کے مسلمانوں کی داستان علم سنائی تو حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قلیفہ اکبر کی آنکھوں سے عشقوں کا سلاب جاری ہو گیا بس میرے بچے بس اس فقیر کو تابع سماچ نہیں ہے حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے نوجوان کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور دیر تک روتے رہے پھر اسی دن حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کے ذریعے والی ہند کو یہ پیغام بھیجا اگر سلطان امور سلطنت سے فارق ہو چکے ہوں تو رات میں کسی وقت اس فقیر کی طرف توجہ فرمائے اگر جہ سلطان التمش کا معمول تھا کہ وہ دربار برخواست کرنے کے بعد بلا ناغہ حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا لیکن کچھ دنوں سے مصروفیات کا اس قدر حجوم تھا کہ التمش اپنے مرشد کے دیدار کی سعادت حاصل نہ کر سکا تھا پھر جب اسے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کا پیغام ملا تو وہ لرز کر رہ گیا اس نے سارے کام پسے پشٹ ڈالے اور کھانکہ کی طرف روانہ ہو گیا کچھ دیر بعد والی ہندوستان ایک درویش کے روبرو دوزانو بیٹھا گلاموں سے لہجے میں عرض کر رہا تھا سیدی میں اپنی اس گفلت اور کتاہی پر بہت شرمندہ ہوں نہیں سلطان تمہاری ریاضت ہم درویشوں کے ریاضت سے کہیں زیادہ سخت ہے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ اس طرح لبکشہ ہوئے کہ حاضرین مجلس کو چاند کی روشنی اور پھولوں کی خوشبو کا احساس ہونے لگا تم مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کے محافظ ہو اور یہ ایک بڑا مجاہدہ ہے یہ سب پیر و مرشد کی دعاؤں کا صدقہ ہے التمشکی گردن جوکی ہوئی تھی اس ضرورتمند شخص کی طرف دیکھو جو تمہاری سقاوت کے قصے سن کر گوالیار سے دہلی آیا ہے حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے اس مظلوم نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے قریب ہی بیٹھا تھا سلطان نے گھبرا کر سر اٹھایا اور اس نوجوان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھوب کی تمازت سے سیاہ ہو گیا تھا اور فاقوں کی کسر سے رکھ سار کی ہڈیاں ابر آئی تھی سلطان نے نوجوان کی ضرورت معلوم کیے بغیر اپنے ایک محافظ سپاہی کو کھانکاہ کے اندر طلب کرتے ہوئے حکم دیا اس نوجوان کو کسر شاہی لے جاؤ یہ آج سے ہمارا مہوان خاص ہے سلطان پہلے اس کا احوال تو سنو حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تم سے کسی عیش و آرام کا طالب نہیں ہے پھر جب نوجوان نے اپنی رودادے گم بیان کی تو سلطان التمش کی آنکھیں بھی عشقوں سے لبریز ہو گئی والیہ ہند نوجوان کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا تاکہ ایک ستم رسیدہ شخص کی تعلیفیں قلب کر سکے مگر اس غیرت مند نے یہ کہہ کر انکار کر دیا شہنشاہ میں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو بے لباس دیکھا ہے پھر میں کیسے آپ کی بکشی ہوئی کبا پہن لوں مجھے شرم آتی ہے جب تک میرے ہم مذہب راجہ دیوبل کی قید سے آزاد نہیں ہو جاتے میں اسی در پر پڑا رہوں گا کچھ دیر بعد سلطان التمش حضرت قطب کی خانکہ سے یہ کہتا ہوا اٹھ گیا نوجوان آج سے میں بھی تیری طرح غمزتا اور پریشان ہوں اب یا تو نواہے گوالیار میں میری قبر بنے گی یا پھر راجہ دیوبل کو اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا سلطان بڑی رازداری کے ساتھ گوالیار پر لشکر کشی کے منصوبے بنا رہا تھا اور اس کی جاہل بیوی ترکان شاہ اپنے بیٹے رکن الدین کے لیے ولی اہدی کا احزاز مانگ رہی تھی التمش نے اس موقع پر انتہائی مسلحت سے کام لیا اور ترکان شاہ کو پرجوش لہجے میں یقین دلا دیا کہ اس کے بیٹے کی سوا کوئی دوسرا شہزادہ ولی اہد سلطنت بننے کے لائق نہیں ہے جاہل ترکان شاہ اپنی آنکھوں میں نئے خواب سجا کر واپس چلی گئی رکن الدین نے ماں کی زبانی یہ اطلاع سنی تو وہ بے خدسہ ہو گیا پھر اس نے اس خوشی میں محفلے کیف و نشات سجائی اور اپنی رازدار کنیز گلنار کو طلب کیا گلنار کی ورفتگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے طویل جدائی کے بعد دیدار محبوب کا تصور اس قدر جانفضہ تھا کہ اس کے دل و دماغ پر سرچاری کی کیفیت تاری تھی گلنار شہزادہ کی خوابگاہ میں داخل ہو گی اور دیوانوں کی طرح اس نے آگے بڑھ کر اپنے محبوب کے قدموں پر سر رکھ دیا شہزادہ یالم آپ کا کچھ اندازہ ہے کہ یہ کنیز آتش فراک میں کس طرح جلی ہے گلنار کی آنکھوں سے آنسوں کا آبشار جاری تھا یہ اشکریزی کا وقت نہیں ہے گلنار شہزادہ رکن الدین نے جذبات سے آری لہجے میں کہا اور اپنے پاؤں کھینچ لیے محبوب کی اس میں رخی نے گلنار کے دل کو دو نیم کر دیا اور وہ شاک سے ٹوٹے ہوئے پھول کی طرح بکھر گئی تھی میں کل صبح بدعیون جا رہا ہوں شہزادہ رکن الدین نے اپنے مہکے ہوئے ریشمی بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا اب تیری نئی ذمہ داری یہ ہے کہ تو جمال الدین یاکوت کے قریب تر ہو جا اور حبشیزادہ کے چہرے پر اتنی سیاہی مل دے کہ اس کے خد و خال تک نہ پہچانے جا سکیں گلنار کو کچھ دیر کے لیے سکتا سا ہو گیا پھر اس کے ایمری ہونٹ لرزنے لگے یہ کیسے ممکن ہے صاحب عالم حبشیزادہ پر تحمت لگا دے کہ اس نے شہزادہ کا حکم بڑا صفحہ کانا تھا شدت کرب سے گلنار کا آتشی چہران دھوا ہو گیا اس حبشیزادہ نے تو مجھے چھوا تک نہیں پھر میں اس پر تحمت کیسے تراشوں یہ کیسا شربناک گناہ ہوگا کہ میں ایک شریف انسان کو سرے دربار رسوا کر دوں جس نے تیرے صاحب عالم کو سلطان محظم کے سامنے زلیل کیا ہو وہ شریف کس طرح ہو سکتا ہے شہزادہ رکن الدین نے غزبناک لہجے میں کہا اور یاد رکھ کہ میری فرما برداری میں سواب ہے اور نافرمانی بدترین گناہ بس میری مرضی ہی زابطہ اخلاق ہے اور اس کے علاوہ سب خرافات رکن الدین نے گرور و تقبر کی آخری حدوں کو چھولیا تھا مگر شہزادہ عالم یہ کنیز تو آپ کی عبرو ہے پھر وہ کیسے کسی گیر مرد کے شبستان کو سجا سکتی ہے ایک بار پھر گلنار کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو گئی تھی کنیز کسی امیر کی عبرو نہیں اس کے بستر کی شکن ہوتی ہے شہزادہ رکن الدین گرور اقتدار میں انسانی سطح سے بہت نیچے گر گیا تھا اور وہ شکن صبح ہوتے ہی صاف کر دی جاتی ہے وہ اپنی بے عبروی پر احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر شہزادہ کی کہرناک حالت دیکھ کر اپنے ہوتوں کو جمبش تک نہ دے سکی بس اب جا رکن الدین کا لہجہ انتہائی زلت آمیز تھا اگر تو یہ کام نہ کر سکے تو پھر اپنے ہاتھ سے اپنی قبر خود لینا اب یہ ہماری بکشش و عطا پر منحصر ہے کہ ہم تجھے قبر دیں یا پھر تیری لاش کو مردہ خود جانوروں کی خوراک بننے کے لیے بے گورو کفن چھوڑ دیں کنیز بلنار لرز سے قتموں کے ساتھ واپس چلی گئی اب اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا وہ شہزادہ کی قبا کا ایک گلیز داگ تھی رات کی تاریخی میں ولی اہد سلطنت نے اس قبا کو اتار پھینکا تھا جمال الدین یاکوت حبشیر خلوت گاہ سلطانی میں دست بستہ سر جکائے کھڑا تھا آقا نعمت مجھے امیر آخور کے عہدے سے ہٹا کر پرانے منصب پر بحال کر دیا جائے کیوں سلطان التمش حبزیزادے کی درخواست سن کر حیران رہ گیا تھا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کا نظام سلطنت انتشار کا شکار ہو جائے جمال الدین یاکوت بڑے دانشمندانہ انداز میں معذرت پیش کر رہا تھا ترک سرداروں کے بگڑے ہوئے چہرے تنزو شنام کا زہر دھوکتی ہوئی زبانیں اور نفرتوں کا اظہار کرتی ہوئی آنکھیں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں حضور والا کی نوازشات کا مرکز بن گیا ہوں جمال الدین کیا تو دو دن میں ان مسائل سے گھبرا گیا التمش نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا یہ خدمتگار سیاست کے مسائل سے تو کیا موت سے بھی نہیں گھبرا تھا حبزیزادے کے لہجے میں بڑی استقامت تھی مگر آپ کے عمرہ اور شہزادے میرے جذبہ وفا کو خوش آمد سمجھتے ہیں اور مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں تانہ زنوں کے حجوم میں چپ چاپ کھڑا رہوں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح میں ایک جا فروش ہوں والا حشم ننگ ہے مجھے وہ عہدہ جو میرے لہو کی قیمت نہ ہو یہ کہتے ہوئے جمال الدین یاکوت نے اپنے سر سے دستار اتار کر سلطان کے قدموں پر رکھ دی کیا میں نے تیری جا فروشی پر گواہی نہیں تھی الدمش جوش جذبات میں اٹھ کر بیٹھ گیا بس وہی ایک گواہی میرا سرمایہ حیات ہے یاکوت حبشی نے بڑے وارفتہ لہجے میں کہا اور اسی ایک گواہی کی خاطر سارے زندگی آپ کے آستانہ جلال کا دربان بن کر کھڑا رہنا چاہتا ہوں یہ تمام تر ہنگامہ آرائی صرف تیرے جذبہ وفا کی تشہیر کے لیے تھی الدمش نے اپنے جان نصار کو مخاتب کرتے ہوئے کہا میرے فیصلے شہزادوں اور امیروں کی مرزی کے تابع نہیں خدا بند زلجلال نے مجھے با اختیار حکمران بنایا ہے اور اسی کے کرم سے میں نے ایک حق دار کو اس کا حق دے دیا اب تجھ پر لازم ہے یاکوت کہ زمانہ سازوں کے شور سے اپنی سماعت کو متاثر نہ کر بازار محبت میں آیا ہے تو زمانے کی ناقدری کا گلہ نہ کر سلطان کی محبت کے اس مظاہرے نے حبشی زادے کو لا جواب کر دیا تھا اگر بازار محبت میں آپ جیسا خریدار موجود ہو تو میں دوبارہ بھگ جانے کے لئے تیار ہوں جمال الدین یاکوت ابھی سینیا کا باشندہ تھا اور کسی زمانے میں گلام رہ چکا تھا پھر جب وہ آزاد ہوا تو اس نے ہندوستان کا رکھ کیا اور بڑے سخت مراحل سے گزرنے کے بعد التمش کے دربار میں رسائی حاصل کی تو پھر اس دستار کو دوبارہ اپنے سر پر سجالے التمش مستر سے نیچے اتر آیا اور اس نے دستار اٹھا کر جمال الدین یاکوت کے سر پر باندھی اب کبھی اسے اپنے سر سے نہ اتارنا چاہے کاندوں سے تیرا سر ہی کیوں نہ اتر جائے ہبشی زیادہ نشف قد تک جھکا سلطان کی ہاتھوں کو بوسا دیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا بہرام گوری اگرچہ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا مگر اس طرح کے جیسے زندگی ایک بارے گرام بن کر رہ گئی ہو اس نے کئی بار سوچا کہ وہ بارگاہ سلطانی میں استیفہ پیش کر کے اپنے وطن گزنی واپس چلا جائے مگر ہر بار رضیہ سلطانہ کی یادیں اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتی تھی بظاہر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب سے بچھڑ چکا تھا لیکن پھر بھی دیدار یار کی ایک مہم سی امید تھی باقی اگر وہ گزنی چلا جاتا تو یہ امید بھی دم توڑ دیتی مجبوراں دہلی میں ٹھہر گیا ہر وقت اس کے تصورات کی دنیا آباد رہتی اور وہ کچھائے جانا کا تواف کرتا رہتا پھر جب بے قراری دل حد سے بڑی تو بہرام گوری حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ کر ارض کرنے لگا سیدی آپ کے جود و سخا کا بڑا چرچہ ہے اس گنہگار کو بھی اپنے دامن کرم میں چھپا لیجئے ورنہ یہ بے سکونی ایک دن مجھے ہلاک کر ڈالے گی صاحبان دل کبھی نہیں مرتے میرے بچے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے بہرام گوری کے سر پر دس سے شفقت رکھتے ہوئے فرمایا خانقہ کا یہ گوشہ تیرے لیے نہیں بنایا گیا ہے تو مجاہد ہے اپنے خون سے وضو کر شمچیروں کے سائے میں نماز پڑ فقیر کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں اب اس کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ دن بار نئے سپاہیوں کی تربیت میں مصروف رہتا اور شام ہوتے ہی حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں چلا آتا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی فوجی قیامگاہ واپس لوٹ آتا اچانک ایک دن سلطان التمش نے اسے قصر شاہی طلب کر لیا اس وقت تمام عمراء سلطنت بھی موجود تھے حاضرین دربار کسی اہم اعلان کی توقع کر رہے تھے آخر التمش کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی راجہ گوالیار کی فتنہ پردازیاں دہلی کی حکومت پر خندازن ہیں اگر بہت جلد اس کی سرکو بھی ناکی گئی اور اہل ایمان کو محفوظ سائبان نہ بکشا گیا تو اسلامی سلطنت پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا التمش نے راجہ دیوبل کے مظالم کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے کہا میں ان قریب ایک طویل جنگی مہم پر روانہ ہونے والا ہوں اس دوران شہزادی رضیہ سلطانہ میری جان نشین ہوگی اس کا ہر حکم میرا ہی حکم تصور کیا جائے گا اور اس کی نافرمانی میری ہی نافرمانی قرار دی جائے گی اعلان اس قدر غیر متوقع تھا کہ عمراء سلطنت دم با خود رہ گئے ترقان شاہ نے یہ خبر سنی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں پھر جب کچھ دیر بعد ملکہ ہند کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو اس نے بڑے خفیہ انداز میں ایک برک رفتار قاسد بدائیون روانہ کر دیا ترقان شاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ رکنو دین کو فوری طور پر دہلی طلب کیا تھا گوالیار کی جنگی مہم کے دوران شہزادی رضیہ سلطانہ کی جان نشینی کا اعلان کسی زلزلے سے کم نہیں تھا جس مبلکت میں سیکڑوں گرگے باران دیدہ موجود ہوں وہاں کسی کمسن نگران کی تقرری ایک ایسا دماکہ تھا کہ جس کے اثر سے یوان سیاست کے بامو در لرزنے لگے تھے اور وہ بھی ایک نو عمر دو شیزہ سلطان التمش کے اس فیصلے نے سیاست کی پوری تاریخ ودل ڈالی تھی حرم سرہ کی دوسری خواتین بھی والی ہند کا فیصلہ سن کر حیرز زدہ رہ گئی تھی مگر ترکان شاہ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی جب اس سے التمش کا یہ فیصلہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ پاؤں پٹختی ہوئی کھلوت سلطانی میں داخل ہو گئی حالانکہ اسے کنیز فردوس نے بتا دیا تھا کہ اس وقت شہزادی حضور اپنے بابا محترم کی خدمت میں موجود ہیں اور کوئی خاص انتظامی مسئلہ زیر بحث ہے مگر ترکان شاہ نے اس کی ایک نہیں سنی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی سلطان التمش نے ناغوار حیرت کے ساتھ بیوی کی طرف دیکھا رضیہ سلطانہ سوتیلی ماں کے احترام میں کھڑی ہو گئی اور پھر نہائی تیزی کے ساتھ خلوت سلطانی سے نکل کر ملحقہ کمرے میں چلی گئی آداب شاہی سے قطع نظر ازواجی رشتے بھی کچھ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں سلطان التمش نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا خود آپ ہی نے سارے قوائد و زوابی توڑ دیئے تو پھر مجھ سے کیا شکایت ہے ترکان شاہ کے چہرے سے غصے کے آثار نمائیاں تھے التمش کا جی چاہا کہ اس عورت کو خلوت سے نکال دے جس کی ہرس و تمہ اور نفس پرستی نے ہمیشہ نئے مسائل پیدا کیے تھے ترکان شاہ میں آپ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھا سلطان نے ایک بار پھر اپنے روایتی صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا آپ نے سارے وعدے فراموش کر دیئے ترکان شاہ پر سلطان کی نرم گفتاری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ برہم نظر آنے لگی تھی بیٹے سے وعدہ کیا اور انان سلطنت بیٹی کے ہاتھوں میں دے دی میں نے آپ سے اور شہزادہ رکنو دین سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا التمش کے لہجے کی تلخی لوٹ آئی تھی جب ولی اہد سلطنت میرا بیٹا ہے تو پھر شہزادی رضیہ کی جان نشینی کا اعلان کیوں ترکان شاہ مسلسل اس شخص کے حضور میں گستاکیوں کا مظاہرہ کر رہی تھی جو اس کا شہر بھی تھا اور ایک بہا اختیار حکمران بھی شہزادی کی یہ جان نشینی ایک آرزی عہدہ ہے سلطان نے آقبت ناندیش بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ آرزی عہدہ مستقل صورت اختیار نہ کر جائے ترکان شاہ نے اپنے شہر کی نیت پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا لوگ عجیب عجیب قیاس آرائیاں کر رہے ہیں میں کسی کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں التمش کچھ دیر پہلے رضیہ سلطانہ کو بعض اہم انتظامی امور کے بارے میں سمجھا رہا تھا کہ ترکان شاہ بلا اجازت خلوت گاہ میں داخل ہو گئی نتیجتاں گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا التمش چاہتا تھا کہ ترکان شاہ جلد از جلد واپس چلی جائے مگر ترکان شاہ کہاں ٹلنے والی تھی آپ ہی ان قیاس آرائیوں کے ذمہ دار ہیں اگر ولی اہد سلطنت کو جان نشین بنا دیا جاتا تو ہرگز یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی کیسی صورتحال اچانک سلطان برہم نظر آنے لگا اب کیا یہ نوبت آ گئی ہے کہ التمش اپنی سلطنت کو تمہاری آنکھوں سے دیکھے گا اور تمہارے دماغ سے انتظامی فیصلے کرے گا امیر لسکر ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کون سا سپاہی کس صلاحیت کا حامل ہے اور کس محاذ پر جنگ کر سکتا ہے تو کیا اب ایک عورت محاذ جنگ پر لڑے گی اور تمام مرد اس کی قیادت میں سر جکائے کھڑے رہیں گے ترکان شاہ اپنی جہالت پر اسرار کر رہی تھی اپنے دائرہ اختیار میں رہو ترکان شاہ سلطان کی برہمی شدید گصے میں تبدیل ہو گئی میں آخری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس دائرے سے باہر نکلی تو بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گی ترکان شاہ لرز سے جسم کے ساتھ کھڑی ہو گئی اس نے مزاج سلطانی کو آج تک اتنا برہم نہیں دیکھا تھا پھر جب وہ خلوت گاہ شاہی سے واپس جانے لگی تو التمش نے انتہائی تند و تیز لہجے میں اسے دوبارہ مخاتب کیا کل یقیناً میرا جسم دہلی میں موجود نہیں ہوگا مگر طویل فاصلوں کے باوجود میری آنکھیں نگران ہوں گی کسر سلطانی کی ایک ایک دیوار میری مخبر ہے اور ایک ایک درب میرا جاسوس مجھے ہر لمحے کی خبر ملتی رہے گی خبردار ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ تو ملکہ ہند کے منصب سے گر کر محض ایک ماتوم لونڈی بن جائے ترکان شاہ کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اس نے آج تک شوہر کی اتنی کہرناک گفتگو نہیں سنی تھی ترکان شاہ کامپتے قدموں سے دروازے تک پہنچ گئی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر میرے پیچھے شہزادی رضیہ کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ صرف تیرے نامہ عامال میں لکھا جائے گا التمشق کو ترکان شاہ کی انتقامی فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا اس لئے والیہ ہند نے ہر امکانی خطرے کی پیش بندی کر دی تھی وزیراعظم نظام الملک جنیدی اور بعض دوسرے عمرہ کا خیال تھا کہ اس کار دشوار کے لئے صرف انہی کا انتخاب کیا جائے گا مگر جب سرے دربار رضیہ سلطانہ کی جان نشینی کا اعلان ہوا تو سب کے چہرے اتر گئے نظام الملک خود کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتا تھا اس لئے سلطان کے حضور میں خاموش نہ رہ سکا میری مجال نہیں کہ میں جلالتِ معاب کے کسی فیصلے سے انحراف کا تصور بھی کر سکوں مگر اتنے اہم اور نازک عہدے پر شہزادی آلیہ کا تقرر وزیراعظم نے کستن اپنی بات نامکمل چھوڑ دی لیکن در حقیقت وہ بات مکمل کر چکا تھا پھر تمہارے نزدیک جان نشینی کے مسئلے کا کیا حل ہے سلطان کا لہجہ مددم تھا میری گیر موجودگی میں کوئی تو با اختیار شخص ہونا چاہیے ورنہ یہ تاج و تخت لا وارش نظر آئیں گے نظام الملک براہ راست اپنا نام پیش کرنا چاہتا تھا مگر اس نے خاص مسئلت کے تحت گریز اختیار کیا خدا سلطان کی وارشوں کو زندہ و سلامت رکھے میری حقیر رائے میں شہزادہ رکن الدین اس منصب کے لیے زیادہ موضوع ہیں بدائیون کا علاقہ اس کے زیرہ انتظام ہے سلطان نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی ان کی جگہ کوئی دوسرا عامل بھی مقرر کیا جا سکتا ہے نظام الملک جنیدی شہزادہ رکن الدین کی پور زور وقالت کر رہا تھا اور اس وقالت کے پیچھے بس ایک یہی خواہش کار فرما تھی کہ تخت دہلی پر رکن الدین جیسا کوئی عیش پرست حکمران جلوہ فروز ہو اور پھر نظام الملک جیسا ذہین سیاست دان اسے اپنے اشاروں پر نچاتا رہے بظاہر تمام عمرہ التمش کے اطاعت گزار نظر آتے تھے مگر حقیقتاً وہ سلطان سے خوش نہیں تھے اور ناخوشی کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ سلطان ان کی آیاشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاورت تھا التمش خود بھی سادہ زندگی بسر کرتا تھا اور حکومت میں کسی مجلسے کیف و نشات کا عراستہ ہونا ممکن نہیں تھا نتیجتاً وہ چھپ کر شراب پیتے اور زمین دوست تہخانوں میں رکس و سرور کی محفلے سجاتے التمش کو سماں سننے کا شوق تھا سلطان کی خوشنودی کی خاطر عمرہ بھی سماں کی محفلوں میں شریک ہوتے مگر اس طرح کہ ساری رات اپنے آگ پر جبر کیے بیٹھے رہتے پھر جب سماں ختم ہوتا تو سکون کی سانس لیتے جیسے انہیں طویل قید سے رہائی مل گئی ہو التمش عطل و انصاف چاہتا تھا اور عمرہ سلطنہ صرف اپنی مرضی کو قانون سمجھتے تھے مقتصراً یہی وہ تضادات تھے جن کے باعث ترک سرداروں کی اکثریت سلطان سے خفا رہتی تھی وزیراعظم نظام الملک جنیدی بھی ایک دنیا پرست انسان تھا اس لیے وہ التمش کے روبرو شہزادہ رکن الدین کی وقالت کر رہا تھا نظام الملک کیا تُو سمجھتا ہے کہ تیرے سلطان تیرے اسا کے سہارے خارزار سیاست کو عبور کرے گا التمش کی آواز سے جلال شاہی اس قدر نمائی تھا کہ نظام الملک جنیدی چند لمحوں کے لیے گھبرا سا گیا مگر وہ ایک زمانہ ساز سیاستدان تھا فوراں ہی لہجہ بدل کر بولا نمخواران سلطنت تو اور بھی ہیں علیچہ مگر یہ خادم آپ کا بہی خواب بھی ہے شہزادی آریہ کے انتخاب سے شہزادگان بندہ پرور میں بے دلی پھیل جانے کا اندیشہ ہے شہزادہ رکن الدین نہیں تو شہزادہ معز الدین سہی اگر ان کی کم سنی اس کام میں مانے ہو تو پھر کسی تجربہ کار اور متمد امیر کو شہزادے کا مدار المہام بنا دیا جائے ابھی طرح سلطان مرا تو نہیں ہے سلطان اپنے وزیراعظم کی محبت سے سخت بیزار نظر آ رہا تھا خدا میرے سلطان کو عمر خزر عطا فرمائے نظام الملک جنیدی نے بگڑی ہوئی صورتحال کو سموارنے کے لیے خوبصورت الفاظ کا سہارا لیا میں تو چاہتا ہوں کہ شہزادگان آلی کا اعتماد بحال ہو اور ان کے ذہن ہر قسم کے انتشار سے محفوظ رہے وزیراعظم ہند کو بھی ایک عورت کی غلامی منظور نہیں تھی اس لیے وہ مختلف دلائل دے کر سلطان کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا اگر وہ میرے بیٹے ہیں تو اپنے دلوں میں کوئی گرانی محسوس نہیں کریں گے نظام الملک کی منطق سے سلطان کا فیصلہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا شہزادی رضیہ سلطانہ میری نمائندہ ہے اہل وفا اس کی حاکمیت کو دل سے قبول کریں گے اور جو منکر ہوں گے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا التمشنے در پردہ نظام الملک جنیدی کو بھی تنبیح کر دی تھی وزیراعظم ہند سلطان کے ہاتھوں کو بوسا دے کر کھڑا ہو گیا خادم اپنے الفاظ واپس لیتا ہے اور تہے دل سے شہزادی آلیہ کی مکمل وفاداری کا اقرار کرتا ہے یہ ایک منافقانہ اہد تھا بظاہر اس کی گردن جوکی ہوئی تھی مگر دل و دماغ میں گبار برا ہوا تھا گوالیار پر لشکر کشی کا اعلان سنتے ہی سوامی دینانات اور تھاکور بلرام سنگھ کے ہوش اڑ گئے تھے تو نے دیکھا تھاکور ایک اور ہندو ریاست شمشان بننے والی ہے سوامی دینانات کے لہجے سے شدید تنز جلک رہا تھا اب بھی وقت ہے ان سازشوں سے باز آ جا خود بھی زندگی کے باقی دن ہنسی خوشی گزار دے اور مجھے بھی سکون سے جینے دے سوامی دینانات دہلی کا ایک ماہر جوتشی تھا اس کے باپ مہندر نات نے پرتوی راہ چوہان کی شکست کی پیشگوئی کی تھی جسے سننکر راج پوس سمرات برہم ہو گیا اور اس نے مہندر نات کو سرے دربار قتل کرا دیا اس وقت دینانات پندرہ سولہ سال کا ایک خوبصورت لڑکا تھا باپ کے قتل ہوتے ہی وہ بنارس بھاگ گیا اور اس نے ہندوستان کے مشہور سیاسی پندت گیانچند کی شاگردی اختیار کر لی دینانات اپنے باپ سے نجوم کی ابتدائی تعلیم حاصل کر چکا تھا پھر پندت گیانچند نے کئی سالوں کی شدید محنت اور توجہ کے بعد دینانات کو ستاروں کے علم میں مکمل کر دیا گیانچند نے اسے ہست ریکھا یعنی دس چناسی کی شکتی بھی دی اور کچھ سفلی علوم بھی سکھا دی جن کے ذریعے وہ شعب دابازی کے چھوٹے موٹے مظاہرے کرتا اور توہم پرست لوگ اسے مہاتمہ سمجھنے لگتے پھر وہ اپنے گروہ سے اجازت لے کر سلطان قطب الدین اہبک کے دور حکومت میں دہلی آیا توہم پرست ہندووں نے بہت جلد اسے اپنے سروں پر بٹھا لیا پھر جب اس کی شہورت میں اضافہ ہوا تو تھاکور بلرام سنگھ اور دوسرے شکست خوردہ راجپو سردار بھی دینہ نات کی طرح متوجہ ہو گئے دینہ نات ایک ایار شخص تھا اس نے راجپوتوں سے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا کہ صرف اس کے منتر ہی مسلمانوں کی حکومت کو تباہ کر سکتے ہیں راجپو سردار اس کے گرد جمع ہو گئے پھر ان سب نے مل کر دینہ نات کی محل لماک کٹیا تعمیر کی بلرام سنگھ سوامی کی آر لے کر ایک خوفناک کھیل کھیلنا چاہتا تھا راجپو سرداروں نے دینہ نات کے روحانی کمالات کی اس قدر تشہیر کی کہ ملکہ ہند ترقان شاہ بھی اس کی کٹیا تک جا پہنچی سلطان التمش کے کانوں تک بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ اس کی حدود سلطنت میں ایک باکمال ہندو جوگی رہتا ہے جس کے علم و ہنر سے دہلی کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں آخر ایک دن والی اہیند نے اسے اپنے دربار میں طلب کرتے ہوئے کہا سوامی دینہ نات آج کل تیرے علم و فن کا بڑا چرچہ ہے میرے اہل دربار کو بھی کوئی شوبدہ دکھا تاکہ یہ لوگ بھی کچھ محضود ہوں ترقان شاہ بھی پردے کے پیچھے موجود تھی اور یہ سوچ کر خوف زدہ ہو رہی تھی کہ کہیں سوامی دینہ نات سلطان کے سامنے اس کا راز فاش نہ کر دے سوامی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے سمرات یہ شوبدہ نہیں ایک زندہ علم ہے جس کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کچھ بھی صحیح بہرحال اپنے کمالات کا مظاہرہ کر سلطان التمش نے مسکراتے ہوئے کہا سوامی دینہ نات نے عمرہ سلطنت سے پوچھا کہ اس وقت وہ کون سا پھل کھانا پسند کریں گے ترک سرداروں نے دینہ نات کو مختلف پھلوں کے نام بتائے اور مزہ کا خیز نظروں سے لمبی جھٹاؤں والے اس شخص کو دیکھنے لگے جو صرف ایک دھوتی میں ملبوس تھا جس کے گلے میں کئی مالائیں لٹک رہی تھی اور ہاتھوں کی تمام انگلیاں انگوٹیوں سے بھری ہوئی تھی سوامی ہر بار ہوا میں ہاتھ لہراتا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں کسی ترک سردار کا مطلوبہ پھل موجود ہوتا دینہ نات کے اس مظاہرے نے اہل دربار کو حیرت ستا کر دیا تھا آخر میں سوامی والیہ ہندوستان سے مخاطب ہوا سمرات اب آپ بھی اپنے لئے کوئی مٹھائی پھل یا کوئی اور چیز پسند فرما لیجئے سلطان التمہ چند لمحوں تک سوچتا رہا پھر مسکراتے ہوئے بولا اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے سوامی لیکن اگر تیری خواہش ہے تو پھر کوئی سوکھی ہوئی روٹی پیش کر کہ اس گزا کو چکے ہوئے زمانے گزر گئے دینہ نات کی آنکھوں میں گیر معمولی چمک ابر آئی سلطان نے اسے بہت معمولی چیز طلب کی تھی ابھی حاضر کرتا ہوں سمرات یہ کہہ کر سوامی نے حسب معمول اپنے ہاتھ کو ہوا میں نچایا مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ کھالی تھا دینہ نات اپنی ناکامی پر حیران رہ گیا پھر اس نے جنجلا کر بار بار اپنے ہاتھ کو حرکت دی کئی زاویے بدلے مگر اس کا ہاتھ کھالی ہی رہا آخر سوامی آجز آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر سلطان کے پیروں پر سر رکھ دیا سمرات آپ تو مجھ سے بھی بڑے مہاتمہ ہیں دینہ نات سلطان کے قدموں سے لپٹا گریہ اوزاری کر رہا تھا مجھے میرا گیان لوٹا دیجئے پربو نہیں تو دینہ نات اپنی قوم کے سامنے سوامی سے ایک بکھاری بن کر رہ جائے گا کھڑا ہو جا التمچ نے پور جلال لہجے میں کہا تجھے پوری آزادی ہے جیسے چاہے ریاضت کرو اور جیسے چاہے منتر پڑ مگر تیرے جس ہنر سے کم فہم اور کم نظر لوگ گمراہی کا شکار ہوں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے آج یہ بات تو کوئی شوبدہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا سوامی دینہ نات بہت دیر تک سلطان سے التجا کرتا رہا کہ اس کا ہنر اسے لوٹا دیا جائے مگر التمچ نے ایک شوبدہ باز کی فریاد پر کوئی دھیان نہیں دیا اسے ہی نام و اکرام دے کر رخصت کر دو سلطان اپنے خدمتگاروں سے مخاتب ہوا یہ شوبدہ باز صحیح مگر پھر بھی ہماری خواہش پر ہمارے دربار میں حاضر ہوا تھا اور ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کو کھالی ہاتھ لوٹا دیں سوامی دینہ نات شرم سے سر جھگائے لرزتے قدموں کے ساتھ واپس چلا گیا اور عمرہ سلطنت کو بھی پہلی بار اندازہ ہوا کہ ان کا سلطان بھی باکمال انسان ہے جس کی ایک ہی نظر نے سوامی کا سارا گیان سلب کر لیا تھا سوامی دینہ نات ایک عجیب سا احساس شکست لیے دہلی سے بنارس پہنچا اور پھر اپنے گروہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا مہاراج میرا گیان جو مسلمانوں کے بادشاہ نے مجھ سے چھین لیا ہے اسے آپ ہی لوٹا سکتے ہیں پندت گیان چند کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا پھر انتہائی شکستہ لہجے میں سوامی سے مخاطب ہوا دینہ نات اب تیرے بھاگ میں کچھ بھی نہیں ہے اس مسلمان فقیر نے تیرا سب کچھ بھسم کر دیا مہاراج وہ فقیر کہاں ہے سوامی دینہ نات نے حیرت سے کہا وہ تو دہلی کا سمرات ہے مرخ تجھے کیا نظر آئے گا پندت گیان چند نے کسی قدرتل خلہجے میں کہا وہ سمرات کے پردے میں چھپا ہوا فقیر ہے اسے بس آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں بھگوان کے لیے کچھ کیجئے مہاراج سوامی نے پندت گیان چند کے پاؤں پکڑ لیے میرا گیان مجھے بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ فقیر ایک اور بڑے فقیر کے سائے میں ہے پندت گیان چند نے حضرت قطبو دن مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا تھا مگر وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے نام سے واقف نہیں تھا تو کیا اور تیرا گروہ کیا سارے بھارت کے سادو محنت اور جوگی مل کر بھی مسلمانوں کے سمرات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تیری بھلائی اسی میں ہے کہ دہلی چھوڑ دے یا پھر چپ چاپ ایک کونے میں پڑا رہ اگر تُو نے ایسا نہیں کیا تو اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے گا سوامی خاموشی سے واپس چل آیا پھر اس دن کے بعد سے دینا ناتھ نے التمش کے خلاف سازشیں ترک کر دی تھی اور تھاکر بلرام سنگھ کو بھی موقع با موقع باز رہنے کی تلقین کرتا رہتا تھا راجہ گوالیار کے خلاف لشکر کشی کا اعلان سن کر ایک بار پھر دینا ناتھ نے تھاکر بلرام سنگھ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی بزدلی کی باتیں مت کر سوامی بلرام سنگھ نے گذبناک لہجے میں کہا جب تک تن میں سانس ہے تب تک من میں آس ہے شاید یہ اس کی زندگی کی آخری جنگ ثابت ہو گوالیار کا قلعہ کسی مزدور کی جھوپڑی نہیں وہ لوہے پتھر کا ایک ایسا محفوظ گھر ہے جس سے ٹکرا کر آدمی مر تو سکتا ہے اسے تسکیر نہیں کر سکتا مجھے اسی دن کا انتظار تھا سوامی بلرام سنگھ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا تھاکر تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی سوامی دینا ناتھ بیزار نظر آ رہا تھا میں نے اسی دن کے لیے ان پانچ ہزار راجبود سورماؤں کو جمع کیا تھا بلرام سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تیرے یہ سورماؤں کیا کریں گے تھاکر سوامی کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکرہت نمائیاں تھی سلطان ان سے نئی فوجی چھاونی تعمیر کرا رہا ہے اور تیرے راجبود جیال مزدوروں کی طرح ایٹے اور پتھر ڈھو رہے ہیں اب وہی مزدور میدان جنگ کا رکھ کریں گے بلرام سنگھ نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا گوالیار پر فوج کشی اتنی آسان نہیں ہے اب التمشق کو نئے سپاہیوں کی ضرورت پیش آئے گی اور اس ضرورت کی تکمیل میرے آدمی کریں گے پھر سوامی کے چہرے پر ایک بڑا سوالیہ نشان ابر آیا تھا پھر یہ ہندو دھرم کے رکھشک اور دھرتی ماں کے رخوالے سلطان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے اور اس وقت ہنگامہ برپا کریں گے جب گھمسان کا رن پڑا ہوگا اور کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی بلرام سنگھ شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتا رہا تھا درگا کے یہ پجاری راجہ پورس کے ہاتھی بنچائیں گے اور سلطان کے لشکر کو روند کر رکھ دیں گے سوامی کے ہونٹوں کی مسکرات ہلکے سے کہہ کہہ میں تبدیل ہو گئی تیرا خواب بہت دلکش ہے تھاکر بغر خواب آخر خواب ہوتا ہے بازی کو اس انداز سے بھی کھیل کر دیکھ لے پھر اسے دن تھاکر بلرام سنگھ خفیہ طور پر امر سنگھ سے ملا اور امر سنگھ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ سلطان کی خدمت میں حاصل ہو گیا وہ مسلح راجپوتوں کے سرگنہ کی طرف حیرت سے دیکھا بات کرتے وقت وہ بہت زیادہ مزتریب نظر آ رہا تھا ابھی تمہاری آزمائش کا وقت نہیں آیا ہے حضور والا ان لوگوں کی آزمائش کے لیے یہی بہترین موسم ہے وزیراعظم نظام الملک جنیتی نے سرگوشی میں کہا انہیں فوج کے اگلے دسلے میں رکھ کر آزمالی جئے اگر یہ وفادار ہوں گے تو دشمنوں کی خوراک بن کر مورچے توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ان کے سینوں میں کھوٹ ہوگا تو پلٹ کر بھاگیں گے نتیجتا ہماری شمشیروں کی پیاس بھج جائے گی نظام الملک تجھے خبر نہیں کہ گوالیار کا محاذ کس قدر مشکل محاذ ہیں سلطان کا لہجہ بھی سرگوشی آنا تھا میں ایسے موقع پر کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں پر اعتبار ہی نہیں ہے امر سنگھ شریک جنگ ہونے کے لیے بہت اسرار کرتا رہا مگر التمش نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا تم دہلی میں رہ کر بھی اپنے سلطان کے دوش بہ دوش لڑتے رہو گے امر سنگھ اس طرح سر جھکائے واپس چلا گیا جیسے جنگ کیے بغیر ہی اسے شکست ہو گئی ہو پھر جب امر سنگھ نے تھاکر بلرام سنگھ کو اپنی ناکامی کی خبر دی تو سوامی دیناناتھ نے ایک زوردار کہہ کہا لگایا میں نہ کہتا تھا تھا تھاکر تو یہ بازی بھی ہار جائے گا برہمن اور راجپوتوں میں یہی تو فرق ہوتا ہے سوامی تھاکر بلرام سنگھ انتہائی غصبناک نظر آ رہا تھا برہمن صرف تھنڈی چھاؤں کا شریک ہے اور راجپوت تپتی دوب کا ساتھی کچھ بھی ہو دیناناتھ میں ہار ماننے والا نہیں جب تک تن میں سانس ہے تب تک من میں آس ہے رضیہ سلطانہ کی کنیز فردوس بڑی عذیت میں مبتلا تھی جب سے بہرام گوری کسر شاہی چھوڑ کر فوجی چھاونی چلا گیا تھا اسی دن سے فردوس کے قرب میں اضافہ ہو گیا تھا عذیت تو اس کا مقدر تھی کہ ایک کنیز نے ایسے مرد کی تمنہ کی تھی جو نسلن شہزادہ تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی دوسری عورت کو چاہتا تھا مگر جب تک بہرام گوری کلا مولا میں مقیم رہا اس وقت تک فردوس کو یہ تمانیت حاصل تھی کہ اس کا محبوب نظروں کے سامنے ہے کچھ دیر کے لیے صحیح مگر اس کی پیاسی آنکھیں کسی نہ کسی طرح دیدار یار سے سراب ہو جاتی تھی مگر جب موسم فراق آیا تو یہ ریایت بھی چھن گئی اب اس کی خلوت میں خلیش دل تھی سلکتے جذبوں کا دھوان بھرا ہوا تھا پھر جب فردوس نے یہ خبر سنی کہ گوالیار کی جنگی محب میں بہرام گوری بھی سلطان کی ہمرا جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر فوجی چھاونی پہنچ گئی فردوس کو دیکھ کر بہرام گوری حیرت زدہ رہ گیا پھر یہ سوچ کر اس کے دل میں خوشی کا ایک طفان سا اٹھنے لگا کہ شاہی کنیز شہزادی رضیہ سلطانہ کا کوئی پیغام لے کر آئی ہے فردوس خیریت تو ہے بہرام گوری با مشکل چند الفاظ ادا کر سکا ہاں شہزادے سب لوگ با آفیت ہیں فردوس کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے اور شدید رکت کے سبب اسے بات کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی مگر تمہارے یانسو بہرام گوری سمجھ گیا کہ رضیہ سلطانہ کا کوئی پیغام نہیں خود شاہی کنیز پر کوئی افتاد آ پڑی ہے یانسو تو میرے اپنے غم کے ترجمان ہے شہزادے فردوس کی اشک بار آنکھیں بہرام گوری کے چہرے پر مرکوز تھی میں ایک کنیز ہوں میرے لیے نیکنامی اور رسوائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی بس یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ کہیں میرے اس اقدام سے آپ کی باوقار شخصیت متاثر نہ ہو جائے بہرام گوری کسی حد تک فردوس کی اشاراتی گفتگو سمجھ گیا تھا مگر پھر بھی وضاحت طلب نظروں سے شاہی کنیز کی طرف دیکھنے لگا شہزادے آپ کو نظر کرنے کے لیے اس کنیز کے پاس چند لفظوں کے سوا کچھ نہیں شدت جذبات سے فردوس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں فردوس بہرام گوری نے کنیز کو حسلہ دیتے ہوئے کہا تم اپنی کم مائیگی کا ذکر کیوں کرتی ہو خود میں تمہارے احسانات کا بدلہ دینے کے لائک نہیں ہوں اور وہ الفاظ بھی آپ کے شیانے شان نہیں فردوس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا مگر میں کیا کروں میری متائے حیات بھی یہی چند الفاظ ہیں میں نہیں جانتی کہ قاتب تقدیر نے کس کے لیے کیا لکھا ہے پھر بھی خدا کے حضور دامن پھیلا کر آپ کی سلامتی مانگتی ہوں ساری آفتیں اور بلائیں میرے سر سے گزر جائیں اور آپ کے جسم پر کسی حادثے کی خراش تک نہ آئے بہرام گوری سرناٹے میں آ گیا اسے کئی بار شک تو ہوا تھا کہ فردوس کی آنکھوں میں بھی کوئی پیغام پوشیدہ ہے مگر رضیہ سلطانہ کے جنون خیز عشق نے بہرام گوری کو اتنی محلت ہی نہیں دی تھی کہ وہ اپنے گرد و پیش کی فضاؤں پر ایک اچھٹتی ہوئی نظر بھی ڈال سکے آج جب شاہی کنیز خوف رسوائی سے بے نیاز شر و حیاء کو بلائے تاک رکھ کر فوجی چھاونی پہنچ گئی تو بہرام گوری کو اندازہ ہوا کہ اس کی طرح ایک معصوم دوشیزہ بھی عشق بلاخیز کا شکار ہو گئی ہے تیری دعائیں میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایا ہیں فردوس بہرام گوری کے لہجے میں دل کا سارا در سمٹایا تھا مگر تجھے تو خبر تھی کہ میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں شہزادے دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا فردوس اپنے محبوب کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی انسان فطرتاً بڑا حریص واقع ہوا ہے ایک اندھا بھی اس منزل کے خواب دیکھتا ہے جس تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہوتی مگر پھر بھی شوک طلب میں قدم قدم ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن راستے میں اسے موت آ جاتی ہے میں بھی ایک نابینا ہوں شہزادے اس لئے اپنا انجام بھی جانتی ہوں تُو نے اپنی جانِ حضی پر یہ کیسا ستم کیا ہے فردوس بہرام گوری کی آنکھوں میں دھند سی نظر آ رہی تھی جیسے وہ اپنے آنسوں کو پینے کی کوشش کر رہا ہو میں آپ کے تغافل کی شکایت بھی نہیں کرتی اور اس کے سوا کچھ مانگتی بھی نہیں کہ بس شہنشاہ کو ایک کنیز کے جرمِ عشق کی خبر ہو جائے پھر وہ دھار پر کھینچ دی جائے یا اس کی لاش سے وفا کے مقتل کو سجا دیا جائے میں شہنشاہ نہیں ہوں فردوس جس کی پہچان بھی ہندوستان میں گم ہو کر رہ گئی ہے میرا جسم کسی شہنشاہ کسی سلطان کا تابع ہو سکتا ہے مگر دل کو آپ کے سوا کسی فرما روا کی گلامی منظور نہیں فردوس کے سینے میں دبی ہوئی آگ اس کے چہرے پر روشن ہو گئی تھی میرے شہنشاہ تو صرف آپ ہیں مملکتِ دل کے شہنشاہ سلطنتِ جذبات کے سلطان کنیز نے اپنے شہنشاہ کے حضور نظرانہِ عقیدت پوری سچائی کے ساتھ پیش کر دیا تھا بہرام گوری بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا پھر بہت آہستہ سے بولا تری نظر قبول کی گئی فردوس مگر تیرا شہنشاہ ایک معزول اور جلاوتن شہنشاہ ہے اس کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں کچھ بھی نہیں یہ کہہ کر بہرام گوری نے مو پھیر لیا اب اسے اپنے آنسوں پر کابو پانا دشوار نظر آ رہا تھا فردوس واپسہ لی گئی اور تنہا کمرے میں بہرام گوری کی آواز گونجتی رہی اے خدا ہمیں معاف کر دے کہ ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں پورا قصر شاہی روشن تھا اور تمام مکین جاگ رہے تھے ترکان شاہ بار بار کرونٹے بدل رہی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا بستر زہریلے کانٹوں سے بھر گیا ہو اور سلطان شمس الدین التمش اپنے مخصوص کمرے میں شہزادی رضیہ سلطانہ سے ہم کلام تھا میری گیر موجودگی میں اپنی ماں ترکان شاہ پر گہری نظر رکھنا وہ بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے اس کا بس نہیں چلتا ورنہ رکن الدین کی تاج پوشی کے لیے میری موت پر بھی راضی ہو جاتی بابا مہترم رضیہ کے موزے ہلکی سی چیخ نکل گئی آج پہلی بار شہزادی نے باپ کی گفتگو کے آئینے میں سوتیلی ماں کے حقیقی خد و خال دیکھے تھے خموشی سے سنتی رہو التمش نے بیٹی کو تنبیح کی یہ دنیا ہے اور یہاں دولت کے اکثر زخیروں میں انسانی خون شامل ہوتا ہے اور اکثر حکومتوں کی بنیاد بنی انہوں آدم کی لاشوں پر رکھی جاتی ہے شہزادی بہت گوھر سے سلطان کی گفتگو سن رہی تھی یاد رکھنا کہ کوئی شہزادہ اور کوئی ترک سردار تمہاری جان نشینی سے خوش نہیں ہے التمش نے سیاست کے ایک اہم راز کو رضیہ سلطانہ پر ظاہر کر دیا تھا گستاخی معاف بابا محترم شہزادی نے بسد احترام ارچ گیا پھر آپ میری خاطر اراکین سلطنت کی ناراضگیاں خرید رہی ہیں اگر تم دنیاوی نکتہ نظر سے بات کرتی ہو تو خداوند جلجلال نے مجھے اس ملک میں با اختیار بنایا ہے میں ہندوستان کے بزارے سیاست کا سب سے بڑا خریدار ہوں جس چیز کو چاہوں خریدوں اور جس چیز کو چاہوں مسترد کر دوں التمش نے ٹھہر ٹھہر کر کہا جیسے وہ کوئی خاص نکتہ شہزادی کو ذہن نشی کرانا چاہتا ہو مگر میں اپنے نفس کو مخلوق خدا کے حقوق پر ترجی نہیں دیتا جب میری زنجیرِ غلامی کاٹ کر مجھے فرما روا بنا دیا گیا تو پھر میں اپنے مالک کا شکر کیوں نہ آدھا کروں یکایک سلطان بہت زیادہ جذباتی نظر آنے لگا تھا یہ بدترین ناشکری ہے کہ میں قوم کی امانت ناکارہ ہاتھوں میں دے دوں اور وہ ہاتھ مسلمانوں کی وراست کو شراب کی سراہی میں ڈبو دیں مشیطِ الٰہی میں کیا تیہ ہو چکا ہے مجھے خبر نہیں مگر میں جیتے جیتو ایسا نہیں کروں گا رضیہ سلطانہ نے سر جھکا دیا آج شہزادی پر اپنی جان نشینی کا سبب واضح ہو گیا تھا اور آج سے جمال الدین یاکوت تمہارا محافظے خاص ہوگا سلطان نے اپنے ایک اور فیصلے سے شہزادی کو اگاہ کرتے ہوئے کہا اس شخص پر اعتبار کیا جا سکتا ہے حفشیزادے کا نام سن کر رضیہ سلطانہ کو عجیب سا احساس ہوا مگر وہ اپنے اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکتی تھی پھر جب سلطان کا اشارہ پا کر شہزادی رخصت ہو گئی تو وزیراعظم کو خلوت شاہی میں طلب کر لیا گیا نظام الملک ان نو مسلم راجبوتوں پر کڑی نگاہ رکھنا سلطان نے وزیراعظم کو حکم دیا اس کے ساتھ ہی کے لئے کے محافظ سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دینا اور کوئی حکم نظام الملک جنیدی نصف قد تک جھگ گیا بس تم اہل وفا میں شامل رہنا سلطان نے اس طرح حسر زدہ لہجے میں کہا جیسے بازار دنیا میں جن سے وفا ناپید ہو گئی ہو حرام ہے نظام الملک جنیدی پر وہ زندگی جو سلطان زیشان کی اطاعت و فرما برداری سے خالی ہو وزیراعظم کے لہجے پر غمان ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خوشامدی شاعر کسی فرما روا کی شان میں قصیدہ پڑ رہا ہو التمش نے دائیں ہاتھ فضا میں بلند کیا یہ تقلیع کا اشارہ تھا وزیراعظم نظام الملک الٹے پاؤں خلوت گاہے سلطانی سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا نماز فجر ادا کرتے ہی سلطان شمس الدین التمش اپنی فوج کے ہمراہ مہرولی پہنچا جہاں حضرت خطب الدین مختیار کا سلطان کی آمد کی خبر سن کر حضرت خطب رحمت اللہ علی خود خانقاہ کے دروازے پر تشریف لائے ہر طرف انسانی سر اور گھوڑے نظر آ رہے تھے سلطان التمش حضرت شیخ کے آنے سے پہلے ہی گھوڑے کی پشت سے اتر کر دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا حضرت خطب رحمت اللہ علی کو دیکھ کر والی حیند گھٹنوں کے بل فرش خاک پر جگ گیا کدھر کا ارادہ ہے سلطان حضرت خطب رحمت اللہ علی نے سلطان کے دونوں بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے فرمایا سیدی یہ بندہ آجز راجہ گوالیار سے اس کے مظالم کا حساب لینے جا رہا ہے التمش نے سر جھکاتے ہوئے ارج کیا خدا تمہاری مدد فرمائے گا حضرت خطب رحمت اللہ علی نے التمش کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ دیا التمش پیچھے ہٹا اور ایک سپاہی کی ہاتھ سے اپنا پرچم لے کر حضرت خطب رحمت اللہ علی کی طرف بڑھا دیا حضرت خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی نے اسلامی پرچم ہاتھ میں لے لیا اور بلند آواز میں فرمایا یا حیو یا قیوم اپنے نام لیماؤں کو منکروں کے لشکر پر غالب فرما پھر التمش نے فوجی انداز میں پیرو مرشد کے حضور سلامی پیش کی اور پھر اس نوجوان کو ہمراہ لے کر گوالیار کی طرف روانہ ہو گیا جس نے راجہ دیوبل کے مظالم کی خبر دہلی پہنچائی تھی سلطان کے رخصت ہوتے ہی رضیہ سلطانہ نے پہلا دربار منعقد کیا اور چہرے پر نقاب ڈال کر دربار شاہی میں داخل ہو گی شہزادی کے احترام میں وہ عمرہ سب خڑے ہو گئے جو عمر میں سلطان التمش سے بھی بڑے تھے مجبوراں بیغمات شاہی کو بھی اپنی نشستوں پر استادہ ہونا پڑا ان میں ترقان شاہ بھی شامل تھی جس کا چہرہ نفرت و حسد کے دھوئے سے سیاہ ہو گیا تھا تخت پر بیٹھنے سے پہلے رضیہ سلطانہ نے اپنے باپ کی طرح با آواز بلند کہا تمام بڑائیاں اور تعریفیں اللہ کے لئے ہیں وہ ساتھ بڑی کیف آور تھی جب ایک نو عمر دو شیزہ اقتدار کی لذت سے ہم کنار ہوئی تخت شاہی پر بیٹھ کر رضیہ سلطانہ کو بڑے بڑے قداور سردار بھی پست کامت نظر آ رہے تھے اس رات ایک لمحے کے لئے بھی شہزادی کی آنکھ نہیں لگی مگر یہ بے خوابی عذیتناک بے خوابی نہیں تھی انتہائی مسارت تنگیز رت جگہ تھا اور اس مسارت کا تسلسل اس وقت ٹوٹ جاتا تھا جب شہزادی کی نظر خوابگاہ کے دروازے پر جاتی تھی جہاں سلطنت دہلی کا امیر ایک دربان کی حیثت سے پہرہ دے رہا تھا سلطان کی روانگی کے پندرہ دن بعد ہی شہزادہ رکن الدین بدائیون سے دہلی پہنچ گیا شہزادی رضیہ سلطانہ نے اس خبر کو حیرت سے سنا مگر بھائی سے کوئی باز پرس نہیں کی وہ خاموشی اور رازداری کے ساتھ رکن الدین کی آمد کا سبب جاننا چاہتی تھی نتیجہ تن رضیہ سلطانہ نے اپنے چند خدمتگاروں اور کنیزوں کو شہزادے کی جاسوسی پر متین کر دیا پھر اسی رات ملکہ ہند ترکان شاہ کی نگرانی میں تمام ترک سرداروں کا ایک خفیہ اجلاس ہوا نظام الملک تجھے ایک عورت کی غلامی منظور ہے ترکان شاہ کسی تکلف کے بغیر وزیراعظم ہند سے مخاطب ہوئی ملکہ آلیہ نظام الملک نے وقت کی رفتار کا اندازہ کر لیا تھا مسئلہ تن اس نے ترکان شاہ کو اس لقب سے یاد کیا جسے سننے کے لیے و برسوں سے تڑپ رہی تھی سلطانِ آلی مقام کے حکم سے مجبور ہوں اور تو کیا کہتا ہے تاج الدین ترکان شاہ نے التمش کے ایک اور معزی سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملکہ ہند خوب جانتی ہے کہ ہم نے اپنی خوشی سے غلامی کا یہ توک نہیں پہنا ہے تاج الدین نے ترکان شاہ کو ملکہ آلیہ کہہ کر نہیں پکارا تھا انا کی قیدی عورت اس چوٹ سے زخمی ہو گئی ترکان شاہ چیخنا چاہتی تھی مگر ضبط کر گئی پھر تم لوگ کب تک یہ توک پہنے رہو گے ملکہ ہند کے لہجے میں بڑی نفرت تھی جب تک شہزادہ آلم تخت ہند پر جلوہ فروز نہیں ہو جاتے تاج الدین کے بجائے وزیراعظم نظام الملک جنیدی نے جواب دیا میں نے شہزادی معظمہ کی جان نشینی پر اعتراض کیا تھا مگر سلطان زیہشم نے میرے مشورے کو اس طرح مسترد کر دیا جیسے کسی بکھاری کے سوال سے ناخش ہو کر اس کا قاسہ گدائی اس کے مو پر مار دیا جائے نظام الملک نے شہزادہ رکن الدین کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس واقعے کو بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہمیں تجھ پر اعتبار ہے نظام الملک تنگ نظر اور خوشامد پرست ترقان شاہ وزیراعظم کی پرفریب باتوں سے بہل گئی اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا مگر کیا تیری طرح دوسرے ترک سردار بھی شہزادہ عالم کی اطاعت پر رضا مند ہیں ترقان شاہ نے ترک امیروں کی کتار پر نظر ڈالی یقیناً یقیناً عمرہ سلطنت کی آوازوں سے پورا کمرہ گھونجنے لگا تو پھر میرے سامنے حلف اٹھاؤ اور شہزادہ عالم کے ہاتھ پر بیعت کرو ترقان شاہ پرجوش لہجے میں بولی مگر اس بیعت سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کئی ترک سرداروں نے بیق زبان کہا ہوا سے اقتدار نے ماں اور بیٹے دونوں کو مقبوط الحواس بنا دیا تھا شہزادہ رکنودی نے سوچے سمجھے بغیر کہا مجھے آپ حضرات کی ہر شرط منظور ہے شرائط نہیں شہزادہ عالم صرف ایک شرط وزیراعظم نظام الملک نے مسکراتے ہوئے اس مریض اقتدار کی طرف دیکھا جو کسی مضاہمت کے بغیر سیاست کا زہر اپنے جسم میں اتار لینا چاہتا تھا دراصل ہمیں سلطان معظم کا درویشانہ نظام حکومت پسند نہیں مجھے تیری رائے سے اتفاق ہے نظام الملک ترقان شاہ وزیراعظم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی مگر سلطان بھی کیا کریں انہیں اس فقیر کی صحبتوں نے تباہ کر ڈالا ہے ترقان شاہ کا اشارہ حضرت کتب رحمت اللہ علی کی طرف تھا ملکہ ہند صرف اس بات پر اس مرد کامل سے خفا رہتی تھی کہ حضرت کتب رحمت اللہ علی نے ولی اہدی کے سلسلے میں سلطان سے شہزادہ رکن الدین کی سفارش کرنے سے انکار کر دیا تھا درویش کا یہ کام نہیں کہ وہ امور سلطنت میں مداخلت کرے ترقان شاہ کی درخواست سن کر حضرت کتب رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا ترقان شاہ کے دل میں حضرت کتب رحمت اللہ علی کے خلاف گرہ پڑ گئی تھی نہ جاہو جلال نہ مالو منال نہ کیفو نشات وزیراعظم نجزام الملک نے سلطان التمش کے طرز حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کیا فائدہ ہے اس بے رنگ زندگی کا کیا اس دن کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا تھا اور گھر سے بے گھر ہوئے تھے ہمیں آخرت نہیں دنیا چاہیے سلطان التمش راجہ گوالیار کو شکست دینے کے لیے موسم کی سختیاں برداشت کر رہا تھا اور اس کے عمرہ شہاب الدین گوری کے ورسے کو خاک میں ملانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے میں اپنے ہر وفادار کو ویسے ہی دنیا دوں گا جیسی وہ چاہتا ہے شہزادہ رکن الدین عمرہ کے مطالبے کے سامنے کسی کچھی دیوار کی طرح گر پڑا تو پھر ہم آپ کو اپنا آئندہ امیر منتخب کرتے ہیں نظام الملک نے شتادہ رکن الدین کی طرف ہاتھ بڑھایا جواباً شہزادہ نے عمرہ کے سامنے اپنا ہاتھ دراز کر دیا رسم بیعت آدھا کی گئی اور بلند آوازوں کے ساتھ وفاداری کی قسمیں کھائیں گئی پھر جب کمرے میں گہرہ سکوت چھا گیا تو نظام الملک نے اپنے منصوبے کی پہلی شک بیان کرتے ہوئے کہا آپ کے ولی اہد بننے کے لیے ضروری ہے کہ شہزادہ رضیہ سلطانہ والی ہند کی نظروں سے گر جائیں عمرہ نے چونکر وزیراعظم کی طرف دیکھا اس کی بس ایک ہی ترقیب ہے کہ شہزادی کو نا اہل ثابت کر دیا جائے پھر سلطان خود ہی اپنے فیصلے پر شروندہ ہو کر شہزادہ رکن الدین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے نظام الملک نے اپنی بات کی وضاحت کی اور شہزادی کو ناکارہ ثابت کرنے کے لیے ان کے وفادار امیروں کو راستے سے ہٹانا ہوگا سب سے پہلے جمال الدین یاقوت حبشی جو ایک فتنہ بن کر بساتے سیاست پر نمودار ہوا ہے سلطان کے مطمد ایک خاص کا قتل نظام الملک کی تجویز سن کر حاضرین مجلس سناٹے میں آگئے جمال الدین یاقوت کا قتل ترقان شاہ پر سکتے کسی کہفیت تاری تھی ملکہ آلیہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں وزیراعظم نظام الملک جنیدی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے ترقان شاہ پر اب بھی حیرت و استجاب کا غلبہ تھا اگر یاقوت حبشی کو قتل کر دیا گیا تو سلطان معظم کیا سوچیں گے حبشی زادے کی موت کوئی عام موت تو نہیں ہوگی ایک دوسرے باعثر امیر علاودین شیرخانی نے اپنے اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا جمال الدین یاقوت قصر شاہی کا کوئی معمولی خدمتگار تو نہیں کہ آج مرا کل دوسرا دن اس کی لاش کو اٹھا کر کسی گھڑے میں ڈال دیا جائے اور ہم سب لوگ اپنے اپنے آفیت قدوں میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں گے حساب پاک ہو گیا نہیں محترم وزیرعظم حبشی زادے کی موت پر بڑا ہنگامہ برپا ہوگا جمال الدین یاقوت سلطان ازی حشم کا سر چڑھا ہے دہلی کے ایک اور موزی سردار ملک سیف الدین کوچی نے وزیرعظم کی اس اڈویز پر جرہ کرتے ہوئے کہا سلطان اپنے محتمت خاص کی موت اتنی آسانی سے قبول نہیں فرمائیں گے کیا تمہیں یاد نہیں کہ والیہ ہند نے عام شہریوں کو بھی انصاف فراہم کرنے کے لیے کیسے کیسی عدالتیں آراستہ کی ہیں بلفرض اگر جمال الدین یاقوت قتل کر دیا گیا تو واضح رہے کہ صرف کسر سیاست ہی میں نہیں عدالت آلیہ میں بھی زلزلہ آ جائے گا سلطان معظم کے جاسوس بڑی تحقیق کریں گے ان سراغوں کو بھی خود نکالیں گے جنہیں بظاہر زمین کی انتہائی گہرائیوں میں دفن کیا جا چکا ہوگا اور دامنے قاتل پر خون کے ان داغوں کو بھی دوبارہ اُبھار دیں گے جو نہائے صفائی سے دھوئے جا چکے ہوں گے میں عزت معاف وزیراعظم کو ہرگز ایسا کوئی مشورہ نہیں دوں گا کہ ایک شخص کی گیر طبی موت سلطان عالی مقام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے گی اور پھر تمام وفاداران سلطنت نگاہ شاہ میں مجرم بن کر رہ جائیں گے تمام حاضرین مجلس ملک سیف الدین کوچی کے خیالات سے متفق تھے خاص طور پر ملکہ ترقان شاہ زور زور سے سر ہلا کر امیر سلطنت کے دلائل کی تائد کر رہی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سلطان التمشن دہلی سے رخصت ہوتے ہوئے ترقان شاہ کو انتہائی کہہرناک لہجے میں تنبیح کی تھی کہ شہزادی رضیہ سلطانہ کو پہنچنے والا ہر نقصان اس کے عمال نامے میں لکھا جائے گا اور ایک اعتبار سے جمال الدین یاقوت کا قتل بھی رضیہ سلطانہ ہی کا ذات نقصان ثابت ہوتا کیونکہ اس وقت ہبشی زادہ شہزادی کا محافظہ خاص تھا وزیراعظم نظام الملک جنیدی ایک ایک امیر کے چہرے کو بگور دیکھتا رہا جہاں حیرت و وحشت کی سوا کوئی اور تاثر نمائی نہیں تھا آپ حضرات نے مجھے پاگل قرار دے دیا ہے یا پھر میں آپ لوگوں کے نزدی کوئی احمق انسان ہوں نظام الملک نے حاضرین مجلس سے سوال کیا وزیراعظم کے لہجے میں گہری تلخی پوشیدہ تھی ہرگز نہیں علاؤدین شیرخانی نے چونکتے ہوئے جواب دیا جو کئی آپ کی فہم و فراست پر شک کرے وہ خود پاگل ہے آپ تو ہندوستان کا دماغ ہیں تو پھر اسے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ جمال الدین یاقوت کے ساتھ شہزادی آلیہ کے تمام وفادار مشیران سیاست کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے پہلے حبشیزادہ پھر میرا نائب خواجہ مہدی غزنوی یہ کہتے کہتے وزیراعظم نے جامل بلد کے چہرے پر نفرت و حکارت کا گہرہ رنگ ابر آیا چمال الدین یاقوت کی وجہ سے ہم سب سرعام رسوا ہوئے اور وہ حبشیزادہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ وفادار اور جان اسار قرار پایا میں میں اس تحکیر اور جلت کو کس طرح بھول سکتا ہوں اور پھر وہ میرا نائب خواجہ مہدی غزنوی جسے میں نے ایک بچے کی طرح انگلی پکڑ کر سیاست کی تعلیم دی اور آج وہی اپنے استاد کو نظر انداز کر کے شہزادی معظمہ کے جوتے چاٹ رہا ہے بظاہر نظام الملک بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا تاکہ حاضرین کے دماغوں کو مکمل طور پر اسیر کر سکے ورنہ اندر سے وہ ایک ٹھہرا ہوا سمندر تھا اور یہی اس کی سیاست کا کمال تھا چہرے کا رنگ کچھ اور دل کے جذبات کچھ اور نظام الملک نے اپنی شخصیت پر اتنے نکاب ڈال رکھے تھے کہ آج تک سلطان شمس الدین التمش بھی اس کے صحیح خندوکال نہیں دیکھ سکا تھا کہیں وزیر اعظم ہند ان لوگوں سے ذاتی انتقام تو نہیں لے رہے ہیں دربارے التمش کے ایک اور نامور امیر تاج الدین نے بڑا عجیب سا سوال کیا جسے سن کر خفیہ اجلاس کے تمام شرعہ کا چونک اٹھے ذاتی انتقام تاج الدین کے سوال پر نظام الملک جنیدی برہم نظر آنے لگا تھا اگر آپ حضرات میری ستجویز کو ذاتی انتقام سمجھتے ہیں تو پھر جمال الدین یاکوت حبشیخ خواجہ مہدی غزنوی ملک عزادین شرخانی اور نائب سپے سلار سیف الدین عیبک کو خلا چھوڑ دو پھر تم سب کے سب انقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے کہ سلطان زی قدر کا منصوبہ کیا ہے اور نئے نظام حکومت میں عمراء دربار کس مقام پر کھڑے ہوں گے نیا نظام حکومت وزیراعظم کی بات سن کر ترکان شاہ بری طرح چونک اٹھی تھی کیا منصوبہ ہے سلطان محظم کا ابھی کمرے میں ملکہ اے ہند کی آواز کی گونج باقی تھی کہ شزادہ رکن الدین بے اختیار ہو کر بولا وزیراعظم کو لازم ہے کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کریں کیا ملکہ اے آلیہ کو ابھی تک والی ہند کا منصوبہ نظر نہیں آیا نظام الملک اونچی آواز میں بول رہا تھا شزادی رضیہ سلطانہ کی جانشینی کوئی مزاق نہیں ہے ولی اہد سلطنت کا انتخاب ہو چکا اب اگر کوئی آنکھ نوشتہ دیوار نہیں پڑ سکتی تو اس میں نظام الملک کا کیا قصور ہے افسوس اس مملکت میں میری اکل کو جھٹھلایا گیا اور میری بنائی کو بھی یہ کہہ کر نظام الملک کھڑا ہو گیا کہاں جا رہے ہیں آپ شزادہ رکن الدین بھی گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھا اور اس نے وزیراعظم ہند کا بازو پکڑ لیا ہم بابا محترم سے بھی زیادہ آپ کے قدردان ہیں نظام الملک دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور آپ حضراء شاید یہ بھی سمجھ لیں کہ وراثت کا جھگڑا بھی ہمیشہ کلیے ختم کر دیا گیا ہے وزیراعظم کا روئے سخن ترکان شاہ اور رغن الدین کی طرف تھا آئندہ شزادی رضیہ ہی سلطان کے تخت و تاج کی وارث ہوگی یہ ممکن ہے نظام الملک ترکان شاہ چیک ہٹھی اگر ایسا ہوا تو اس دن قیامت آ جائے گی میں اسی قیامت کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ لوگ میرے حقیمانہ نکتوں کو کسی دیوانے کا ہزیان سمجھ رہے ہیں نظام الملک کے لہجے سے تن جھلک رہا تھا ابھی شزادی آلیہ کو نظام حکومت چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان کی عارضی جانشینی مستقل حیثیت اختیار کر جائے گی تمام حاضرین مجلس پتھر کے مجسموں کی طرح وزیراعظم ہند کی گفتگو سن رہے تھے شزادی کے گرد سیاسی مشہیروں اور فوجی جانشاروں کو جمع کیا جا رہا ہے نظام الملک سلطان کے منصوبے کی کتاب کو ورک ورک کر کے الٹ رہا تھا پھر عمرہ کا یہ نیا گروہ تمہاری جگہ لے لے گا اور تم سب کے سب معذول کر دیے جاؤ گے خود میں بھی کسی ویران و تاریخ گوشے میں پڑا اپنے سنہر ماضی کا ماتم کر رہا ہوں گا اس لئے کہتا ہوں کہ جلد جل شزادی کے وفاداروں کو موت کی نیند سلا دو ورنہ اپنے لئے قبر کی جگہ کا انتخاب کر لو اگر آپ حضرات نے فیصلہ کرنے میں پسو پیچ سے کام لیا تو پھر یاد رکھو کہ ہم میں سے کسی کو قبر کی جگہ بھی نہیں ملے گی نظام الملک جنیدی بڑا عالم و فاظل اور ذہین شخص تھا اسے تحریر کے ساتھ تقریر میں بھی مہارت حاصل تھی وزیر آزم ہند نے سلطان التمشق کے منصوبے کی تصویر کشی کچھ اس طرح کی کہ حاضرین مجلس دہل کر رہ گئے عمرہ سلطنت کو اپنے نیچے سے صرف ذرنگار کرسیا ہی نہیں بلکہ زمین بھی سرختی ہوئی محسوس ہوئی نظام الملک ہم میں تیری رائے سے صد فیصد اتفاق ہے مگر ہمارے ذہن یاقوت حبشی اور دیگر عمرہ کے قتل پر آمادہ نہیں ہے ترکان شاہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی سلطان محظم اپنے وفاداروں کے قتل پر بڑے خوفناک رد عمل کا اظہار کریں گے بے شک ایسا ہی ہوگا مگر اس وقت جب عمرہ کا قتل ثابت ہو جائے نظام الملک کے ہونٹوں پر بڑی ایار مسکراہت رکساں تھی وزیراعظم کی پرسترار گفتگو نے ایک بار پھر اہل مجلس کو چونک جانے پر مجبور کر دیا تھا ملکہ ترکان شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نظام الملک کی طرف دیکھ رہی تھی سلطان محظم کی عدالت عالیہ کسی امیر کے قتل کو قتل ثابت نہیں کر سکے گی نظام الملک ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا وزیراعظم کے چہرے پر احساس فقر اسی طرح نمائی تھا کہ جیسے وہ نادانوں کے حجوم سے مخاطب ہو اور یہ حقیقت بھی تھی کہ حاضرین کے ذہن نظام الملک کے سیاسی تلسم خانے کو سمجھنے سے کاثر تھے امیر آخور یاکوت حبشی سے لے کر نائب سبے سلال سیف الدین ایبک تک ہر شخص اپنی طبعی موت مرے گا وزیراعظم ہند کے ہونٹوں پر اُبھرنے والی صفاکانہ مسکراہت کچھ اور گہری ہو گئی تھی ہر چند کے وہ قتل ہی ہوگا مگر دیکھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا پھر کس بات کا جگڑا ہے امیر تاج الدین نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا صرف اس بات کا کہ ہمیں ایک دوسرے کی نیت کا حال معلوم نہیں نظام الملک نے عمرہ کے سفر نگاہ کی اور پھر اس کی نظر ملکہ اے ہند ترخان شاہ کے چہرے پر جم گئی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ وزیراعظم کی بات سن کر چھزادہ رکن الدین برہم نظر آنے لگا تھا کیا ہم ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے اعتبار کرتے ہیں مگر معمولی سی جاگیر کے لیے سارے کولو قسم بھلا دیتے ہیں نظام الملک کا لہجہ تلق تھا شتادہ عالم ان آنکھوں نے بے شمار سیاسی تماشے دیکھے ہیں اقتدار کی دنیا میں روز بڑے بڑے بازار لگتے ہیں اور ان بازاروں میں ہم اپنی وفاداریاں فروخت کرتے ہیں کبھی کسی کے جوتوں پر ہمارا سر ہوتا ہے اور کبھی کسی کی پیروں پر ہماری دستار اگر ہمارے درمیان بھی خرید و فروخت کی یہی رسم جاری رہی تو پھر کوئی حکمت عملی کام نہیں آئے گی نظام الملک بڑے شاترانہ انداز میں اپنی بازی کھیل رہا تھا ہم سب اس وقت یک جان ہیں علاؤدین شیرخانی نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا اگر کسی ایک جسم پر خراش آئی تو اس تکلیف کو ہم سب محسوس کریں گے تو پھر شہزادی آلیہ کے تمام مخواب تشنہ تعبیر رہ جائیں گے اور شہزادہ عالم ہندوستان کے سب سے طاقتور حکمران ہوں گے نظام الملک نے اس طرح کہا جیسے وہ خود اپنے ہاتھ سے اقتدار تقسیم کر رہا ہو اور یہ ہمارے عمرہ ترکان شاہ بدستور نظام الملک کی پرسرار گفتگو میں الچی ہوئی تھی انقریب موت کی گہری نیند سو جائیں گے وزیراعظم ہند نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے وہ اپنے حریفوں کی سانسے گصب کرنے پر پورا اختیار رکھتا ہو مگر کس طرح ترکان شاہ کی حیرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی جب ملکہ آلیہ کو کسی امیر کے انتقال کی خبر ملے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے اس گلام نظام الملک کا دعویٰ سچا تھا وزیراعظم نے اپنے طریقہ کار کی وضاحت سے گریز اختیار کیا پھر یہ خفیہ اجلاس برخواست ہو گیا تمام عمرہ اپنے دماغوں میں پریشان خیالات کا حجوم لے کر شہدادہ رکن الدین کے کمرے سے رخصت ہو گئے شہدادی رضیہ سلطانہ بڑی بیچینی کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہی تھی جاسوس کنیزیں اسے ایک ایک لمحے کی خبریں دے رہی تھی پھر جب آدھی رات کے قریب تمام عمرہ سلطنت اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تو کنیز فردوس رضیہ کی خوابگاہ میں داخل ہوئی کیا کوئی اہم خبر ہے فردوس رضیہ سلطانہ کے لہجے میں استقامت تھی مگر اس کے چہرے پر فکروں کا ایک جالسہ پھیلا ہوا تھا شکیناً فردوس اپنی آقا زادی کے بہت زیادہ قریب آ گئی شہدادہ عالم کا کمرہ عمرہ سلطنت سے بھر گیا تھا اور وہاں ملکہ ہند بھی موجود تھی فردوس کا اندازہ گفتگو سرگوشی آنا تھا کیا تو اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی شہدادی نے گھبرا کر پوچھا یہ کیسے ممکن ہے شہدادی حضور فردوس نے چونکر کہا رضیہ سلطانہ اپنی بات پر شرم ساتھ سی نظر آنے لگی بند کمرے میں ہونے والی گفتگو سنی تو نہیں جا سکتی تھی مگر اس کے بارے میں اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے فردوس نے سلسلہ ایک علام جاری رکھتے ہوئے کہا شہدادی نے استفہامیہ نظروں سے اپنی راجدار کنیز کی طرف دیکھا شہدادہ رکنو دین کی بے وقت آمد اور پھر اس کے مقصود کمرے میں ترک سرداروں کا اجتماع بڑی حیران کن بات ہے فردوس ایک تعلیم یافتہ اور ذہین کنیز تھی وہ اس غیر معمولی صورتحال کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی اس واقعے کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں فردوس رضیہ سلطانہ نے دیوار پر آویزان اس شمشیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ریتن بور کی فتح کے بعد سلطان علتمش نے اپنی محبوب بیٹی کو تحفے کے طور پر دی تھی اور میرا دماغ بھی جاگ رہا ہے کنیز کی دعائیں شہزادی آلیہ کی فتح و نصرت اور سربلندی کے لیے وقف ہیں فردوس نے سر جھکا دیا رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک خوابگاہ میں ٹہلتی رہی فردوس نے دیکھا کہ سلطان علتمش کی جان نشین اپنے خیالات میں اس طرح گرک تھی کہ اسے گرد و پیش کا بھی ہوش نہیں تھا یکا یک شہزادی کے قدم رکے اور آنکھیں فردوس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں کچھ دیر تک رضیہ سلطانہ اسی حالت میں کھڑی رہی پھر آئیسہ سے بولی جمال الدین یاکوت کہاں ہیں پہرے پر موجود ہے فردوس نے کسی تاثر کے بغیر کہا اسے کہو کہ وہ میرے دربارے خاص میں حاضر ہو شہزادی نے اپنی کنیز کو حکم دیا اور خوابگاہ سے نکل کر اس طویلو عریض کمرے کی طرف چلی گئی جہاں وہ دہلی کی ضرورت مند اور شکستہ حال خواتین سے ملاقاتیں کرتی تھی یہی رضیہ سلطانہ کا دربارے خاص تھا کچھ دیر بعد فردوس جمال الدین یاکوت کو لے کر دربارے خاص میں حاضر ہوئی اور خود اس پردے کے پیچھے چلی گئی جہاں رضیہ سلطانہ ایک ذرنگار کرسی پر جلال شاہی کے ساتھ جلوہ افروز تھی حبشیزادہ اس طرح دربارے خاص میں داخل ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں فرش پر جمی تھی مگر جسم ایک تنی ہوئی کمان کی طرح تھا رشمی پردے سے چند گز کے فاصلے پر جمال الدین یاکوت ٹھہر گیا سلطان محظم کا ایک بال بلند ہو حبشیزادہ نصف قد تک جھگ گیا جمال الدین تم خوب جانتے ہو کہ میں سلطان نہیں رضیہ سلطانہ نے انتہائی پور جلال لہجے میں کہا پھر تمہاری زبان کو لگزش کیوں ہوگی سلطان کا جانشین بھی سلطان ہی ہوتا ہے جمال الدین نے پورے احتماط کے ساتھ کہا اور سیدھا ہو گیا میری زبان مجھے کبھی دوخہ نہیں دیتی رضیہ سلطانہ حبشیزادہ کو دیکھتی ہی رہ گئی اس کا جواب بھی عجیب تھا اور طرز گفتار بھی لہجے میں مردانگی بھی تھی اور گنایت بھی اس کے الفاظ سننے والے کو دل میں اترتے محسوس ہوتے تھے شمشیر کی طرح اس کی زبان میں بھی کاٹ تھی کیا تم میرے حکم پر کسی بے گناہ کو قتل کر سکتے ہو شہزادی نے اپنے محافظے خاص سے سوال کیا ہرگز نہیں جمال الدین یاکوت حبشی نے ایک لمحے سوچے بغیر جواب دیا نہ اس کی زبار میں لڑکھڑا ہٹ تھی اور نہ چہرے پر شرم و ندامت کی حل کیسی جھلک یہ تو کھلی نافرمانی ہے یکا یک شہزادی غزبناک ہو گئی تھی پتہ نہیں بابا محترم نے تمہارا انتخاب کیوں گیا میں سلطان معظم کے فیصلے پر لبکو شائی کی جورت نہیں رکھتا شہزادی کی غزے نے حبشی زادے کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا تھا اگر میں یہ کہوں کہ جس شخص کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سلطان کا بدترین دشمن ہے رضیہ سلطانہ نے اسی کہر آلود لہجے میں جمال الدین یاکوت سے ایک اور سوال کیا پھر حکم کا انداز بدل جاتا ہے حبشی زادے نے بھی اسی سکون اور اتمنان کے ساتھ جواب دیا اگر خدا مجھے اختیار دے کے میں سلطان معظم کے اس دشمن تک پہنچ سکوں تو پھر اس زمین پر ایک ہی شخص کا وجود باقی رہے گا یا میرا یا اس دشمن کا جمال الدین یاکوت کے لہجے میں سچائی کی ایک ایسی آگ روشن تھی کہ رضیہ سلطانہ بھی اس کی تپش محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی میری زندگی میں یہ ممکن نہیں کہ آقا نعمت کا دشمن اپنے آفیت قدے میں سکون کی گہری نیند سوتا رہے اگر میرے دست و بازو سلامت رہے تو میں اس کے شبستان نشاج کی بنیادے تک خود ڈالوں گا اور اگر تم ایسا نہ کر سکے شہزادی کا گصہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا تو پھر سلطان زیشان کو اپنے اس نمخار کی لاش پر ماتم کرنا ہوگا حبشی زادے کی منتق بہت سادہ تھی اس کی گفتگو میں کوئی الچھاؤ نہیں تھا سلطانِ علی قدر بہتر جانتی ہیں کہ فتح سے ہم کنار ہونے والے بھی آدمزاد ہوتے ہیں اور شکست کھانے والے بھی بنی نو انسان سے تعلق رکھتے ہیں میں بھی ایک انسان ہوں اس لئے میری ناکامی پر بھی کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے ہم میرے جذبے اور نیت کو ضرور دیکھنا چاہیے میں نے کس طرح اپنے دشمن کا تعاقب کیا کس انداز میں اس پر جھپٹا کتنی دیر لڑا اور پھر کس طرح مار ڈالا گیا مرتے وقت خوف و دہشت سے میری آنکھوں کی پتلیا کانپ رہی تھی یا میرے چہرے پر شجاہت و مردانگی کی آگ روشن تھی رضیہ سلطانہ لا جواب ہو کر رہ گئی اس نے اپنی کنیز کی طرف دیکھا پھر دوست بھی حیرت و سکوت کے عالم میں جمال الدین یاکوت کی گفتگو سن رہی تھی شہزادی کا زاویہ نظر بدل گیا اس کی گزالی آنکھیں ہریری پردے کی دیوار سے گزر کر ایک بار پھر حبشیزادے کے چہرے پر جم گئی تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت محل میں کیا ہو رہا ہے رضیہ سلطانہ نے ایک اور سوال کیا شہزادہ زیوکار کی خلوت گہے خاص میں ترک سرداروں کا اجتماع حبشیزادے نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا رضیہ سلطانہ چونک اٹھی بگر تم تو یہاں موجود ہو دربانی کے فرائض وہی شخص انجام دے سکتا ہے جس کی آنکھیں کھلی ہو اور دماغ جاگ رہا ہو جمال الدین یاکود نے جواب دیا وہ دربان کہلانے کا مستحق نہیں جس کی موجودگی میں چور نقب لگا کر مکان کے اندر داخل ہو جائیں کیا یہ نقب زنی نہیں رضیہ سلطانہ نے کسی قدر تیز آواز میں کہا اور کیا چور مکان کے اندر داخل نہیں ہو چکے بڑا مشکل مرحلہ تھا مگر جمال الدین یاکود صبح روی کے ساتھ حبشیزادے کا جواب سن کر رضیہ سلطانہ آجز ہو گئی تھی پھر بھی شہزادی نے حجت کا راستہ اختیار کیا مگر مالک مکان تو میں ہوں پھر وہ لوگ میری اجازت کے بغیر اندر کیسے داخل ہوئے رضیہ نے التمش کے جان نشین کی حیثیے سے اپنی ملکیت کی طرف اشارہ کیا شہزادہ یالی قدر کی وراثت پر بھی ساری دنیا کی گواہیاں موجود ہیں حبشیزادے نے بڑا منطقی جواب دیا تھا پھر کیا کیا جائے رضیہ نے جھچ ہو کر کہا جواب میں ایک بار پھر جمال الدین یاکوت نے سر جھکا دیا یہ نمو خار اپنے آقا نعمت کے حکم کا منتظر ہے رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک سوچتے رہی پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابر آئی بس اب تم جاؤ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھو رسم شاہی کے مطابق حبشیزادے نے رقصتی سلام پیش کیا اور الٹے قدموں واپس سلا گیا جمال الدین یاکوت کے جاتے ہی رضیہ سلطانہ نے ایک گہری سانس لی فردوس یہ کیا عجیب شخص ہے تو نے اسے سمجھنے کی کوشش کی وہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے شہزادی آلیا فردوس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا رضیہ سلطانہ نے اپنی رازدار کنیز کی طرف اس تفہامیہ نظروں سے دیکھا کیا مطلب وہ صرف ایک جان نسار ہے مگر ہوش مند فردوس نے اپنی بات کی وضاحت کی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی رضیہ سلطانہ الجی ہوئی نظر آ رہی تھی بعض لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اطاعت و فرما برداری اور جان نساری کی کبھا پہن لیتے ہیں اور پھر دمیں آخر یہ راز کھلتا ہے کہ ان کا ہر جذبہ نمود و نمائش کے سوا کچھ نہیں تھا مگر اس نے تو آپ کے حکم سے اختلاف بھی کیا ہے فردوس نے کچھ دیر پہلے ہونے والی گفتگو کی طرف فشارہ کرتے ہوئے کہا اس کی وفاداری میں خوش آمد کا رنگ شامل نہیں ہے تو نے درست کہا فردوس مگر پھر بھی اسے ایک اور امتحان سے گزرنا ہوگا رضیہ سلطانہ نے دربارے خاص سے اٹھتے ہوئے کہا وہ امتحان بہت سکت ہوگا کیسا امتحان شہزادی آلیہ فردوس نے چونک کر پوچھا ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے شہزادی نے کہا اور تیز قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی فردوس تنہا رہ گئی تھی جمال الدین یاکوت کو دیکھ کر اسے بحرام گوری آتا گیا تھا وہ بحرام گوری جو آلی نصب تھا وجی ترین مرد تھا اور حبشی زادے سے بڑھ کر رجی سلطانہ کا جانی سار تھا مگر بدنصیبی یہ تھی کہ اسے حسن کے حضور میں شرف باریا بھی حاصل نہیں تھا فردوس کے دل و دماغ جلنے لگے جذبوں کا اتنا گوبار اٹھا کہ نیہا خانہ جان نہ قابل برداشت حبز کی لپیٹ میں آ گیا پھر یہ حبز اس وقت ختم ہوا جب فردوس کی آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہونے لگی اے خدا اس پر جو گزرنا ہے اس کنیز پر گزر جائے مگر میرے شہنشاہ کے جسم پر کوئی خراش نہ آئے اسے اس معارکے میں اتنا سر بلند رکھنا کہ ساری عظمتیں اس کے آگے سر نہیں گوہ جائیں دوسرے دن دربارے آن برخواست کرنے کے بعد رضیہ سلطانہ نے شہدادہ رکن الدین کو قلوت میں طلب کر لیا خود ساکتا ولی اہد سلطنت گزشتہ رات کے خفیہ جلاس میں عمرہ سلطنت کے کولو اقرار کو اپنی فیصلہ کن فتح سمجھنے لگا تھا اور اسی نشے کے باعث وہ شہزادی کے کمرے میں بہت تاخیر سے پہنچا رضیہ سلطانہ پر شدید استراب تاری تھا اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی پھر جب شہزادہ رکن الدین کمرے میں داخل ہوا تو رضیہ کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا برادر من آپ سات بار بلانے کے بعد حاضر ہوئے ہیں شہزادی کا لہجہ مودبانہ تھا مگر اس سے تلخی جلک رہی تھی حاضر نہیں ہوئے تشریف لائے ہیں شہزادہ رکن الدین نے بڑی رعونت کے ساتھ کہا اور ایک کرسی پر بے تکلفانہ انداز میں بیٹھ گیا بارگاہ سلطانی میں لوگ حاضر ہوتے ہیں تشریف نہیں لاتے رضیہ سلطانہ نے شہزادہ رکن الدین کے الفاظ کی تصریح کرتے ہوئے کہا بارگاہ سلطانی رکن الدین زور سے ہنسا بارگاہ سلطانی میں تو تم خود حاضر ہو گور سے دیکھو میری نادان بہن مستقبل کا سلطان تم سے ہم کلام ہے تم نے یہ طرز کلام کس سے سیکھا ہے رکن الدین یکا یک رضیہ سلطانہ کا لہجہ بھی بدل گیا شہنچہ اپنے لہجے خود تراشتے ہیں رکن الدین فرچ پر تھا لیکن اس کے دماغ کی پرواز ارچ پر تھی فرما روائے وقت کسی سے کچھ سیکھتے نہیں زمانے کو سکھاتے ہیں بس رکن الدین گستاکیوں کی حد ہو گئی رضیہ سلطانہ کی قوت برداشت جواب دے گئی تم نے سلطان معظم کے حکم کی بھی توہین کی اور خونی رشتوں کا بھی مزاق اڑایا یہ الزام ہے مجھ پر رکن الدین چیکھنے لگا خاندانِ التمش میں مجھ سے زیادہ فرما بردار کون ہے بابا محترم کے حکم کی تعمیل میرے سر کے ساتھ رضیہ سلطانہ چھوٹے بھائی گیا یاری پر حیران رہ گئی تم اپنی جاگیر چھوڑ کر یہاں کس لیے قیام پذیر ہو شہزادی نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا بدائیون کو کس پر چھوڑ آئے ہو میں اپنے انتظامی امور میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا شہزادہ رکن الدین بڑی بہن کی شان میں مسلسل گستاکیاں کر رہا تھا تم میرے سامنے جواب دے ہو رکن الدین رضیہ سلطانہ اگرچہ ایک نو عمر دو شیزہ تھی لیکن اس کے لہجے میں آمیرانہ جہو جلال تھا میرا حکم سلطان ہی کا حکم ہے تو پھر لکھ دیجئے بابا محترم کو میری نافرمانی کے بارے میں شہزادہ رکن الدین اٹھ کھڑا ہوا میں جب تک چاہوں گا دہلی میں قیام کروں گا آئندہ مجھے اس طرح طلب نہ کرنا کہ قلعے کے مکین ولی اہد سلطنت کو ایک ادنا خدمتگار سمجھنے لگے تمہارے شوک حکمرانی کی تسکین کے لیے عمرائے دربار ہی کافی ہیں یہ کہہ کر شہزادہ رکن الدین تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا رک جاؤ رکن الدین میرا آخری حکم بھی سنتے جاؤ شہزادہ رضیہ سلطانہ نے کسی متلک الانان حکمران کی لہجے میں چھوٹے بھائی کو پکارا تم آج ہی بدعیون کے لیے روانہ ہو جاؤگے اگر تم نے میرے حکم سے سرتابی کی تو یاد رکھو کہ سارا دہلی تماشا دیکھے گا شہزادہ رکن الدین نے موڑ کر گذبناک نظروں سے بڑی بہن کی طرف دیکھا اور میں سمجھ دی ہوں کہ تم خاندانی روایات کو تماشا نہیں بناوگے رضیہ سلطانہ نے آخری تنبیہ کی شہزادہ رکن الدین کے چہرے کا رنگ گہرا ہو گیا اور وہ اس طرح کمرے سے نکل کر چلا گیا جیسے اس نے رضیہ کے حکم کو پیروں سے رون ٹالا ہو دہلی کا مشہور طبیب مسعود رازی سرکارے والا کیا خادم سے کوئی خطا ہو گئی ہے صرف اپنا ماضی بیان کر اب وزیراعظم کے لہجے میں رنگے کہر بھی شامل ہو گیا تھا مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں ایران سے دہلی آیا تھا تو خوش کروئی میرا مقدر تھی اور بے درو دیوار کا مکان میرا دوا کھانا حکیم مسعود رازی بڑے آجزانہ لہجے میں اپنا ماضی بیان کر رہا تھا یہ تو حضور کی بندہ نوازی تھی کہ دیارے گہر میں آبرو سلامت رہ گئی جانا گیا اور سرکار ہی کی بکشش و آتا سے تمام دنیا کی نعمتیں مجیسر آئیں اگر دنیا نے جالی نوس اور وہ علی سینہ کہہ کر پکارا تو یہ بھی حضور ہی کا صدقہ ہے حکیم مسعود رازی کے باو اجداد آدش پرست تھے اور علم تیم میں خاص مہارت رکھتے تھے شکست ایران کے بعد یہ گھرانہ مسلمان ہو گیا مسعود رازی اسی خاندان کا وارث تھا رازی نے دنیا کے خوفناک ترین زہروں پر تحقیق کی تھی اور پھر انہی زہروں سے اس نے ایسی دعائیں تیار کی تھی جنہیں وہ اپنی زبان میں آبِ حیات کہتا تھا رازی کا قول تھا کہ وہ موت پر تو قابو نہیں پاسکتا مگر سو سالہ بھوڑے کو چند ماہ میں پچیس سالہ جوان کی طاقت سے ہم کنار کر سکتا ہے یہ ایک منفی طریقہ علاج تھا جس کی اسلامی دنیا میں قدر و منزلت نہ ہو سکی مسعود رازی فطرتن ایک حریس انسان تھا عرب عراق اور مصر کی زمین کو اپنے لیے ناسازگار پا کر وہ سیمو زر کی تلاش میں دہلی اپہنچا اور کئی سال تک فاقہ کشی کی زندگی گزارتا رہا آخر ایک دن نظام الملک تک اس کے رسائی ہو گئی وزیراعظم ہند نے رازی کے دعوے کو باگور سنا اور پھر ان رنگین طبعہ امیروں پر اس کے نسخے آزمائے گئے جو تاہشر جوان رہنے کے آرزو مند تھے رازی کے زہریلے مرقبات نے تھکے ماندے سرمایہ داروں میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دی نتیجتاً خود اس کا گھر بھی دولت سے بھر گیا اب رازی والی ہند کی بارگاہ میں شرف باریابی چاہتا تھا مگر سلطان التمس جیسے نیک صیرت حکمران کو ایسے علم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو عام الناس کو فائدہ نہ پہنچا سکے اس ناکامی کے باوجود حکیم مسعود رازی وزیروں امیروں اور رئیسوں کے طبقے کا سب سے بڑا طبیب تھا نظام الملک بڑا شاتر انسان تھا جب رازی اس کے احسانات کا اعتراف کر چکا تو دوبارہ وزیراعظم ہند کے لبوں کو جنبش ہوئی آج میں تُس سے اپنے ایک ایک احسان کا بدلہ چاہتا ہوں رازی حکم دیجئے بندہ نواز دنیا پرست رازی اس قدر جھگ گیا کہ اس کا سر فرش سے ٹکرانے لگا تُو نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ پچیس سالہ جوان کو اس طرح قبر میں پہنچا سکتا ہوں کہ اس کی موت پر قتل کا گمان نہ ہو نظام الملک نے حکم رازی کو اس کے الفاظ یاد دلائے آزمائی شرط ہے حضور غلام کے اس دعوے کو بھی حرق بحرف درست پائیں گے رازی نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا تو پھر میرے کچھ دشمنوں کو قتل کر دے رازی نظام الملک نے کسی جھجک کے بغیر اپنا مدہ بیان کر دیا مگر اس طرح کے وزیراعظم ہند کے دامن پر ان کے خون کی کوئی چھینٹ نہ آئے تین مہینے میں آپ کے تمام دشمن حلاق ہو جائیں گے اور دنیا کا کوئی طبیب یہ ثابت نہ کر سکے گا کہ ان کی موت زہر کھانے سے واقع ہوئی ہے حکیم اسود رازی نے مسکراتے ہوئے کہا ذر پرست طبیب ہنسی خوشی ان لوگوں کے قتل پر حمادہ ہو گیا جن کے نام تک اسے معلوم نہیں تھے تو پھر تجھے شاہی طبیب کا منصب مبارک ہو نظام الملک نے رازی کی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا بس حضور یہی ایک خواب راتوں کو سونے نہیں دیتا رازی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ دربار شاہی سے وبستہ ہو کر طبیب خاص کے درجے تک وہاں جائے تو پھر اپنی آنکھیں بند کر لے تیرے خواب کی تعبیر تجھے مل جائے گی نظام الملک نے با اختیار حکمران کے لہجے میں کہا کل کسی وقت وہ نسخہ کیمیا خدمت عالی میں پیش کر دوں گا زمانہ ساز حکیم نے وزیراعظم ہند کے ہاتھ کو بوسا دیا اور جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اسے دوران نظام الملک کے ایک خدمتگار نے حاضر ہو کر کہا شہزادہ عالم آپ کو یاد فرما رہے ہیں نظام الملک شہزادہ رکنو دین کے کمرے میں پہنچا تو وہ ایک نوخیز اور خوبصورت مطربہ سے فارسی کی غزل سن رہا تھا وزیراعظم کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور مطربہ خاموش ہو گئی نظام الملک نے سلام بیچ کیا اور دوزان ہو کر شہزادہ کے سامنے بیٹھ گیا رکنو دین ایک گاؤ تکیہ کے سہارے نیم دراز تھا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آج ہی بدائیون روانہ ہو جاؤں شہزادہ کے لہجے میں بڑا تمسکر تھا نظام الملک خاموش رہا شہزادہ کی ناکامیوں کی ابتدا ہو چکی ہے میں نے اس حکم کو مسترد کر دیا ہے جو مجھ سے میری آزادی چھین رہا تھا رکنو دین ایک ملازم کے سامنے اپنی حقیقی بہن کا مزاق اڑا رہا تھا نظام الملک کی خوشی ناکابل بیان تھی خاندانِ التمش میں جنگ کا آگاز ہو چکا تھا اور وزیراعظم یہی چاہتا تھا آپ کو جذبات سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے شہزادہ عالم نظام الملک نے منافقانہ روش اختیار کی شہزادہ رکنو دین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک کنیز کمرے میں داخل ہوئی سلطان معظم کا حکم ہے کہ سفر کی تیاری شروع کر دیجئے رکنو دین مشتعل ہو گیا اپنے سلطان سے کہہ دو کہ ابھی میرا دہلی سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے شہزادہ کا اندازہ گفتگو باگیانہ تھا جیسے اس نے فرمان شاہی کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا ہو کنیز واپس چلی گئی اور نظام الملک کے پورے جسم میں خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی واقعی یہ حکم آپ کے شیانے شان نہیں ہے نظام الملک بڑی ذہانت سے بہن اور بھائی کے اکتلافات کو ہوا دے رہا تھا جب یہ خبر قلعے کی حدود سے نکل کر ملک کی وسیع و عریض فضاؤں میں گشت کرے گی تو اس شخص کے جہو جلال پر کیا اثر پڑے گا جو انقریب تاجدار ہند بننے والا ہے نو عمر جذباتی شہزادہ بڑی آسانی سے ایک تجربے کار شکاری کے پھینکے ہوئے جال میں پھنس گیا تھا کچھ بھی ہو جائے مگر میں اپنے تابناک مستقبل کو برباد نہیں ہونے دوں گا رکن الدین کا چہرہ شدت سے سرخ ہو گیا تھا نظام الملک کبھی شہزادے کے زخم پر لفظوں کا مرہم رکھتا اور کبھی نیا تازیانہ لگا دیتا کچھ دیر بعد نائب سپیس الار سیف الدین ایبک اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا شہزادہ عالم تشریف لے چلئے قلعے کے دروازے پر آپ کی سواری تیار ہے رکن الدین گصے میں کھڑا ہو گیا تجھے یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی حکم سلطانی کو تماشا نہ بنائیے شہزادے سیف الدین ایبک کا لہجہ سپاہیانہ تھا جیسے اس کی زبان سے پتھر کے الفاظ ادا ہو رہے ہوں وقت کی نزاکتوں اور میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں رکن الدین کا انداز بڑا تحقیر آمیز تھا تو پھر آپ کو لشکر سلطانی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے سیف الدین ایبک نے شہزادے کی دھمکی کو یک سر نظر انداز کر دیا تھا میں خود آپ کو بدائیون کی حدود میں چھوڑ کر آوں گا اگرچہ یہ انتہائی ناغوار عمر ہوگا لیکن آپ کی طفلانہ جدوں پر وقار سلطانی کو قربان نہیں کیا جا سکتا نظام البلک موجودہ صورتحال سے بہت زیادہ لقف اندوز ہو رہا تھا مگر اس کے ساتھ ہی اسے کچھ وسوسے بھی پریشان کر رہے تھے پورے محل میں ہنگامہ برپا تھا ترقان شاہ رضیہ سلطانہ اور اس کی ماں کو ناشائستہ الفاظ سے یاد کر رہی تھی مگر شہزادی کا ضبط و تحمل قابل دیت تھا حرم سرہ کی بعض خواتین نے اس سنازے کا یہ حل پیش کیا کہ رضیہ سلطانہ اپنا حکم واپس لے لے اور شہزادہ رکنو دین دوسرے دن بدائیون چلا جائے میں نے یہ بات رکنو دین سے تنہائی میں کہی تھی مگر اس نے حکم سلطانی کو تماشا بنا دیا شہزادی اس مضبور چٹان کی طرح نظر آ رہی تھی جس پر گرد و پیش کے موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا اسے آج ہی بدائیون جانا ہوگا اور پھر چاروں نہ چار رکنو دین کو اسی روز زہلی کی حدود سے نکل جانا پڑا حکیم مسود راضی نے ایک بڑا مرتبان پانی سے بھر دیا پھر اپنے پیرہن کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور زہر کا ایک کترہ پانی میں ٹپکا دیا نظام الملک بہت گور سے یہ عمل دیکھ رہا تھا بندہ نواز نسخہ کیمیاں تیار ہو گیا حکیم راضی نے مرتبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس میں آپ کے دشمنوں کی موت بند ہے نظام الملک نے اس بات میں سر کو جمبشتی اس پانی کے چند کترے دونوں وقت گزا میں شامل کر دیجئے حکیم راضی وزیراعظم ہند کو قتل کا طریقہ سمجھا رہا تھا تین ماہ بعد اس کا اثر ظاہر ہونے لگے گا اس کا تریاک نظام الملک نے پوچھا تریاک ہے مگر اس وقت جب زہر کی تشخیص ہو جائے حکیم راضی نے مسکراتے ہوئے کہا مگر کون تشخیص کرے گا بڑے سے بڑے طبیب کو تو اس زہر کا نام بھی معلوم نہیں تریاک کہاں سے لائے گا پھر اس ترک باورچی کی قومی اسبیت کو ابھارا گیا جو یاکوت ہبچی کا کھانا پکاتا تھا آخر ایک دن زہر کی پہلی کھراک اس شخص کے شکم میں اتر گئی جو شہدادی رضیہ سلطانہ کا محافظ خاص تھا حکیم مسود راضی نے جمال الدین یاکوت کو وہی زہر دیا تھا جس سے یونان کے مشہور فلسطفی سکرات کی موت واقع ہوئی تھی اس زہر کو شگران کہتے ہیں جب سکرات زہر کا پیالہ پی چکا تو اسے کچھ دور چلنے کا حکم دیا گیا یونانی فلسطفی مضبوط قدموں سے آگے بڑھا تھوڑی دور چلنے کے بعد سکرات کو محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں بھاری ہو گئی ہیں وہ مزید آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا زہر دینے والے شخص کریٹو نے سکرات کے جسم پر کپڑا ڈال دیا اب یونانی مفقر چت لیٹا ہوا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کریٹو نے سکرات کے پیروں پر ہاتھ رکھا وہ ٹھنڈے ہو چکے تھے تھوڑی دیر بعد کریٹو نے سکرات کی پنڈلیوں کو زور سے دبا کر پوچھا کیا آپ کچھ محسوس کرتے ہیں سکرات نے جواب دیا نہیں پھر کریٹو نے یونانی فلسطفی کی رانوں کو پوری طاقت سے دباتے ہوئے کہا اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں سکرات نے نفی میں سر کو جنبش دی اس کا آدھا جسم بلکل مفلوج ہو چکا تھا سکرات نے خود بھی اپنے جسم کو دبا کر دیکھا پھر زہر دینے والے سے مخاطب ہوا میری زندگی کا سفر غتم ہونے ہی والا ہے جب یہ زہر دل تک پہنچے گا تو میں تمہاری دنیا سے چلا جاؤں گا میری بات گوھر سے سنو کریٹو زہر دینے والا سکرات کے چہرے پر جگ گیا مجھ پر اس کاپیس کا ایک مرگ کرز ہے تم یہ کرز اتار دینا سکرات نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا ایسا ہی ہوگا کریٹو نے مغموم لہجے میں کہا وہ بھی سکرات کا عقیدت مند تھا مگر آمیران وقت کے حکم سے مجبور تھا آپ کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں سکرات نے کچھ کہنا چاہا مگر صرف ہونٹ لرز کا رہ گئے پھر دوسرے ہی لمحے شدید تشنج کا دورہ پڑا اور انسانی سانسوں کا کھیل ختم ہو گیا حکیم رازی چاہتا تو سکرات کی طرح جمال الدین یاکوت بھی مختصر ترین وقت میں دنیا سے رقصت ہو جاتا مگر اس نے وزیراعظم نظام الملک کی خواہش کے مطابق حبشیزادے کو شگران زہر کی اتنی معمولی مقدار دی تھی کہ کئی ماہ بعد اس کا اثر شروع ہوتا اور پھر سلطنت دہلی کا امیر آخور آہستہ آہستہ موت کی طرح بڑھتا رہا یہاں تک کہ جب اس کی حلاقت کا عمل مکمل ہو جاتا تو ماہر طبی بھی یہی کہتا کہ جمال الدین یاکوت اپنی طبعی موت مرا ہے حبشیزادے کو زہر کی پہلی خوراک کا بس اتنا اثر محسوس ہوا کہ اس رات وہ بہت گہری نیند سویا جمال الدین یاکوت کا معمول تھا کہ دربار برخواست ہونے کے بعد رضیہ سلطانہ کے حفاظتی دستے کی نگرانی کرتا پھر جب شہزادی نماز عشاء سے فارغ ہو جاتی تو وہ اجازت لے کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلا جاتا جو محل کے اسی حصے میں واقع تھی سلطان شمس الدین التمش کے حملے کی خبر سن کر گوالیار کے حاکم راجہ دیوبل نے اپنے منتریوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تیری کیا رائے ہے سمیر سنگھ راجہ دیوبل نے اپنے پردان منتری سے مخاتب ہوا التمش سے مقابلے کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے فی الحال اس جنگ کو ٹال دینا چاہیے پردان منتری سمیر سنگھ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا وہ کس طرح راجہ دیوبل نے حیران ہو کر پوچھا ہمیں سلطان سے صلاح کر لینی چاہیے سمیر سنگھ نے استفان کی شدت کا اندازہ کر لیا تھا جس کی خون آشا موجیں گوالیار کا جگرافیہ اور تاریخ بدل دینے کے لیے بے قرار تھی تو صلاح کا مطلب سمجھتا ہے سمیر سنگھ یک ایک راجہ دیوبل کا لہجہ غزبناک ہو گیا تھا صلاح کی خواہش رکھنے والے حکمران کا ہاتھ ایک سوالی کا ہاتھ ہوتا ہے اب یہ دینے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس ہاتھ کو جھٹک دے یا اس میں تھوڑی بہت بھیک ڈال دے راج نیتی میں تو یہی ہوتا ہے سمرات سمیر سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے اور اگر کسی طرح معاف بھی کر دے تو شکست خوردہ انسان کی زندگی بکھاری سے کم نہیں ہوتی تو کیا تو ہمیں بکھاری بنانا چاہتا ہے راجہ دیوبل ہزیانی انداز میں چیخا میں چاہتا ہوں کہ میری دھرتی گوالیار آگ اور خون کے سلاب سے محفوظ رہے سمیر سنگھ کے جسم میں بھی دوسرے راجپوتوں کی طرح گرم لہو گردش کرتا تھا مگر قدرت نے اسے ایک دور اندیش دماغ بھی دیا تھا اور اپنی اسی خوبی کی وجہ سے وہ وزارت عزمہ کے عہدے تک مہنچا تھا سمرات یہ تلواروں کے نہیں دماغوں کے استعمال کا وقت ہے میرے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے کہ سلطان ایک لشکر جرار لے کر گوالیار پر حملہ بر ہوا ہے ہماری فوج کھلے میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی شاید اس پہلو پر آپ کی نظر نہیں گئی کہ سلطان التمش اسی فوجی مہم کی قیادت کرتا ہے جو اس کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہوتی ہے ان حقائق کے انکشاف نے راجہ دیبل کا غصہ ٹھنڈا کر دیا پہلے ریاست گوالیار کی طرف سے ہوشمند لوگوں پر مشتمل ایک وفت سلطان کے پاس بھیجا جائے پردان منتری سمیر سنگھ نے تجویز پیش کی یہ وفت نہائی دانشمندی کے ساتھ صلح کے لیے مذاکرات کرے بالفرض یہ سیاسی گفتگو ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کسی دوسرے اقدام کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے ابھی تمام راستے بند تو نہیں ہوئے مسالحاتی وفت کے بھیجنے سے ہمیں ہمارے مقاسد حاصل ہوں یا نہ ہوں مگر اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ ہمارے نمائندے سلطان کے تیوروں کو بھی سمجھ لیں گے اور اپنی کھلی آنکھوں سے اس کی عسکری قوت کا اندازہ بھی کر لیں گے آخر راجہ دیبل سلطان التمش کی خدمت میں ایک مسالحاتی وفت بھیجنے پر آمادہ ہو گیا جس میں پردان منتری سمیر سنگھ بھی شامل تھا سلطان التمش برہم ہو گیا یہ وہ جنگ نہیں جس کا انجام سلطان التمش برہم ہو گیا یہ مورکہ میرے اور راجہ دیبل کے مستقبل کے بارے میں تیک کرے گا کہ کون زندہ رہتا ہے اور کسے موت آتی ہے سمیر سنگھ حیرزتہ رہ گیا سلطان کے اس کہرناک رویے کا سبب درندوں کا وفد مجھ سے میرے کہر و غزب کی وجہ پوچھنے آیا ہے سلطان کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا تھا جب تک راجہ دیبل اپنے ایک ایک ظلم کا حساب نہیں دے دے گا اس وقت تک اس سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی کیسا ظلم پردان منتری سمیر سنگھ اشارہ سمجھ گیا تھا مگر اس نے قصدن گریز اختیار کیا یہ ہماری ریاست کا اندرونی معاملہ ہے جس طرح آپ دہلے کا نظم حکومت چلانے کے لیے کسی کو جواب دے نہیں ہے اسی طرح ہم بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ باہر کا کوئی شخص ہمارے سیاسی نظام میں مداخلت کرے سمیر سنگھ نے بلند آواز میں کہا وہ اپنے آمیرانہ لہجے سے سلطان کے جہو جلال کی نفی کرنا چاہتا تھا تم ہندووں کا قتل عام کر ڈالو یہ تو تمہاری ریاست کا اندرونی معاملہ ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و عبرو سے کھیلنا التمش کے ہونٹوں سے نفرت و غزب کی آگ بھرسنے لگی تھی یہ سرسر الزام تراشی ہے سمیر سنگھ نے بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا آپ کو ریاست کے کسی دشمن نے غلط اطلاعات فراہم کی ہیں مجھے سلطان کی ذہانت و ہوشمندی سے یہ توقع ہرگز نہیں کہ وہ صرف افواہوں کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات کو نفرتوں کی آگ میں جلا ڈالیں گے سمیر سنگھ بڑی ایاری سے سلطان پر اپنے سیاسی داؤ پیچ آزما رہا تھا التمش کسی ظالم سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا سلطان کے چہرے پر کہہر کی وہی آگ روشن تھی یہ ہے راجہ دیوبل کے مظالم کا اینی گواہ التمش نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے نوجوان گیاس احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہی نوجوان تھا جو راجہ دیوبل کے مظالم کی خبر لے کر حضرت خطب الدین مختیار کاکی رحمت العالی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میرے بچے بیان کر کے گوالیار میں اہل ایمان پر کیا گجری سلطان کا اشارہ پاتا ہی نوجوان گیاس احمد نے گوالیار کے ایک ایک گاؤں ایک ایک قسمے اور ایک ایک گلی کی نشان دہی کر دی جہاں مسلمانوں کا خون بھایا گیا تھا اور ان پر دوسرے وحشیانہ مظالم کیے گئے تھے کچھ دیر کے لیے پردھان منطری سمیر سنگھ کو سکتا سا ہو گیا پھر وہ سنبھل گیا اور اس نے روایتی مکرو فریب سے کام لیتے ہوئے کہا میں اسے انکار نہیں کرتا کہ ریاست میں ایسا کوئی ناخشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا ہوگا کم نظر لوگ مذہبی تعصب کی بنیاد پر کبھی نہ کبھی ہنگامہ کھڑا کر ہی دیتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تو ہنگامے کی بات کرتا ہے سمیر سنگھ سلطان نے گوالیار کے پردھان منطری کی بات کارتے ہوئے کہا تیری ریاست میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے یہ ہندو بلوائیوں کا نہیں تیرا اور راجہ دیبل کا کارنامہ ہے تیری فوج نے بے یار و مددگار مسلمانوں کے مقتل تعمیر کیے ہیں تجھے اور تیرے حکمران کو طاقت کا بہت نشا تھا ظالم سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے سوا کوئی دوسری طاقت ہی نہیں ہے اب تمہارا نشا اترا اور دوسری طاقت مقابل آئی تو مسالحت کے لہجے میں بات کرتے ہو تمہاری وہ تلوارے کہاں گئی جنہیں بے دستو پا مسلمانوں کی شہرگوں پر کھینچا گیا تھا میں بھی انہی کا ہم قوم ہوں اپنے شمچیروں سنا کو مجھ پر کیوں نہیں آزماتے اور اپنی کمانوں کا رخ میرے سینے کی طرف کیوں نہیں کرتے التمش کے سپاہیوں نے اپنے سلطان کو اتنا مشتعل کبھی نہیں دیکھا تھا راجہ دیبل سے جا کر کہہ دے کہ والیہ ہند کی طرف سے گوالیار کے دریندوں کو دعوت عام ہے وہ اپنے مذہبی جنون کی پیاس بجھا لیں میں دہلی سے انسانی خون کے دریاں لے کر آیا ہوں سلطان آپ جذباتی ہو رہے ہیں التمش کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سمیل سنگھ سہم سا گیا تھا جذباتی ہوتا تو اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی سلطان کی آتش جلال ایک ہی انداز سے بھڑک رہی تھی اگر اسلامی آداب سفارت کا خیال نہ ہوتا تو تمہارے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کر کے قلعے کے سامنے پھنکوا دیتا پھر راجہ دیبل کو اندازہ ہوتا کہ طاقت کسے کہتے ہیں اور نا طاقتی کا مفہوم کیا ہے جب پردان منتری سمیر سنگھ کو اندازہ ہو گیا کہ سلطان التمر صلح پر عمادہ نہیں ہوگا تو اس نے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کر لیا ہم نے سلطان کی محبت اور انسان دوستی کے بہت چرچے سنے ہیں ہیوانوں کو کیا خبر کے انسان دوستی کیا ہوتی ہے سلطان کے لہجے کی گزبناکی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا میرا وقت برباد نہ کر اب یہ معاملہ کسی مجلس میں نہیں میدان جنگ میں تہہ ہوگا پردان منتری سمیر سنگھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ناکام اور نامراد واپس چلا گیا راجہ دیبل میں سلطان کے مقابلے کی حمت نہیں تھی اس لئے وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا التمش کی فوجیں آگے بڑھیں اور پھر اس نے گوالیار کا محاصرہ کر لیا ترقان شاہ شدید عزیت میں مبتلا تھی اگر اس کا بس چلتا تو وہ رضیہ سلطانہ کو قتل کرا کے اپنے راستے کی اس دیوار کو ہمیشہ کے لئے گرا دیتی مگر التمش کے آخری الفاظ ملکہ ہند کو اس کے مضموم ارادے سے باز رکھتے تھے اگر شہزادی کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ سب کچھ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا ترقان شاہ دیوانوں کی طرح رات رات بھر اپنے کمرے میں ٹہلتی رہتی پھر جب اس کا جنون حد سے گزر جاتا تو وہ نظام البلک کو اپنے خلوت قدے میں طلب کر لیتی وزیر آزم ہند بے خرار ملکہ کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتا میں اپنی اس توہین کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میرے بیٹے کو جبرن شہر بدر کیا گیا ترقان شاہ کے انتقام کی آگ اتنی تیز تھی کہ جس کے اثرات سے ملکہ ہند کا سرک و سفید چہرہ مسکھ ہو کر رہ گیا تھا سرج کی روشنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں رات کے اندھیروں کو تو برداشت کرنا ہی ہوگا ملکہ وزیر آزم نظام الملک مختلف دلائے دے کر ترقان شاہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا مگر وہ تیرا عظیم الشان منصوبے کا کیا ہوا ایک دن ترقان شاہ نے نظام الملک سے پوچھا انہیں اپنے وقت پر سب ہلاک ہو جائیں گے ملکہ آلیہ نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا انہیں قتل تو ایک لمحے میں بھی کیا جا سکتا ہے بگر اس طرح آپ کا اور شہزاد رکن الدین کا دامن آلودہ ہو جائے گا وزیر آزم نے بڑی ایاری سے ترقان شاہ کو اپنے منصوبے کا محرک قرار دے دیا تھا اور اس جذباتی عورت پر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے اشارے پر ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے ترقان شاہ کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہی تھی ہمارے پاس بہت وقت ہے نظام الملک اس شاتر کے لہجے میں گفتگو کر رہا تھا جسے اپنی کامیابی پر پورا یقین ہو سلطان معظم گوالیار کے محاذ پر اس طرح علج گئے ہیں کہ ایک سال سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں اپنے دشمنوں کی کمریں تعمیر کرنے کے لیے اتنا وقت کافی ہے اگر میرا بیٹا تاجدار ہند بن گیا تو میں تجھے ہیر جواہرات میں تول دوں گی نظام الملک ترقان شاہ بہت جذباتی نظر آ رہی تھی مجھے کچھ نہیں چاہیے ملغای علیہ نظام الملک نے اپنی ایاری کا ایک اور بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا مجھے صرف اپنے آقا سلطان التمش کے وقار کا لحاظ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ خاندان گردش روز و شب سے محفوظ رہے اس خاندان میں تو رسیہ سلطانہ بھی شامل ہے ترقان شاہ نے گبرا کر وزیراعظم کی طرف دیکھا میں شہدادی آلیہ کا دشمن نہیں نظام الملک نے ٹھہر ٹھہر کر کہا جیسے وہ اپنی بات کی اہمیت ظاہر کرنا چاہتا ہو مگر مجھے ایک عورت کی حکمرانی بھی گوارہ نہیں وزیراعظم نے دوسرا زاویہ اختیار کیا میں چاہتا ہوں کہ سلطان اس نئے تجربے سے باز آ جائیں جب لائک بیٹا موجود ہے تو پھر اپنے ناموس کو تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے بھلا اس طرح حکومت ہوتی ہے کہ ایک نو عمر دو شیزہ چہرے پر نقاب ڈال کر سرے دربار بیٹھ جائے اور مردوں کے لئے احکام جاری کرے مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے ملکہ آلیہ ترقان جا کے وسوسے دور ہو گئے تھے اور وہ پہلے کی طرح مطمئن نظر آنے لگی تھی میں بھی تو سلطان موظم کو یہی سمجھاتی رہی ہوں مگر وہ میری کہاں سنتے ہیں میرے اور آپ کے زاویے نظر میں بڑا فرق ہے ملکہ آلیہ نظام الملک نے ایک اور چال چلی ترقان شاہ ایک بار پھر چونک اٹھی یہ مردوں کی دنیا ہے ملکہ آلیہ نظام الملک کا لہجہ انتہائی تاثفہ میز تھا آپ کو نہیں معلوم کہ دربار شاہی میں کیسے کیسے عباش اور بدنظر عمرہ موجود ہوتے ہیں ایسے مردوں کے حجوم میں شہزادی معظمہ کا جلوہ فروز ہونا نظام الملک تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کون میری آقا زادی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے کاش سلطان زی حشم اس تکلیف دے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے یہ کہتے کہتے وزیراعظم ہند نے سر جھکا لیا اس کے چہرے پر اداسی کا گہرا رنگ نمائیا تھا ترقان شاہ بڑی حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو شہزادی رضیہ سلطانہ کا مخالف بھی تھا اور ہمدرد بھی مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا یکا یک نظام الملک نے سر اٹھایا اور پر جوش لہجے میں کہنے لگا سلطان معظم اس سے زیادہ اور کیا کریں گے کہ اپنے اس نمخ خوار کو پسے دیوار زندان ڈال دیں گے یا برزر عام قتل کرا دیں گے اس کی نوبت نہیں آئے گی نظام الملک ترقان شاہ نے اپنے وزیراعظم کی حیجانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہا ایسا ہی ہوگا ملکہ آلیا نظام الملک افسردہ نظر آ رہا تھا شہزادہ رکن الدین کی حمایت مجھے چہن سے جینے نہیں دے گی ترقان شاہ کا چہرہ مسرد سے کھل اٹھا اسے نظام الملک کے جینے یا مرنے کی فکر نہیں تھی وہ صرف اپنے بیٹے کا اقتدار چاہتی تھی بے شک تو خاندانِ التمشقہ سب سے بڑا جانی سار ہے نظام الملک میں تیرے جذبوں کی قدر کرتی ہوں کیسی قدر اور کیسی ناقدری اب آپ کا یہ گلام انسانی حوث کے تلسم سے یک سر آزاد ہو چکا ہے بس حق گوئی اور حق نوازی اس کے سوا کچھ نہیں یہ کہتا ہوا نظام الملک کھڑا ہو گیا اور حق یہ ہے کہ شہزادہ عالم ہی خاندان التمشقہ حقیقی وارث ہیں اگر ان کا حق چھنا گیا تو خاکمِ بدھن یا زیم الشان سلطنت برباد ہو جائے گی نظام الملک نے اپنی سیاست کی کمان سے با یک وقت کئی تیر چھوڑ دیئے تھے کون ساتیر کس حدف پر بیٹھے گا یہ خود اسے بھی معلوم نہیں تھا ترقان شاہ اقتدار کی شراب پیے بغیر جھوم رہی تھی اور نظام الملک کے قدم رضیہ سلطانہ کے اس مقصوص کمرے کی طرف وڑ رہے تھے جہاں بیٹھ کر شہزادی اپنے عمرہ سے گفتگو کیا کرتی تھی نظام الملک نے حق چیزادے کی طرف دیکھا جو ایک دربان کی طرح کمرے کے دروازے پر مستائد کھڑا تھا وزیراعظم ہند پر نظر پڑتے ہی جمال الدین یاکوت نے احترامن سر جھکایا نظام الملک کو اس کا یہ انکسار دیکھ کر کسی قدر حیرت ہوئی کیسے ہو جمال الدین یاکوت وزیراعظم ہند کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ حب چیزادے سے یہ پوچھ رہا ہو کہ وہ ابھی تک جندہ کیوں ہے وزیراعظم کی دعاوں سے جندہ ہوں جمال الدین یاکوت نے ایک رسمی سا جواب دیا تھا مگر نظام الملک کو بحسوس ہوا جیسے وہ اس پر تنز کر رہا ہو شہزادی معظمہ کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا جمال الدین یاکوت نے گوھر سے نظام الملک کے طرف دیکھا اگر کسی خدمتگار کو اس کا فرض یاد دلا دیا جائے تو وہ اپنے منصب سے گر جاتا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ میں ابھی تک اپنے قدموں پر کھڑا ہوں حب چیزادے کے لہچے میں بڑی استقامت تھی نظام الملک فریب کرانا انداز میں مسکر آیا بہت خوب وزیراعظم ہند نے حب چیزادے کی تعریف کی مگر دل ہی دل میں یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا انقریب تو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا نظام الملک نے شہزادی رضیہ سلطانہ کی کنیز فردوس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا فردوس قلعہ مولا کی خوبصورت ترین کنیزوں میں سے ایک تھی اسے دیکھ کر نظام الملک کے جذبات میں حلچل سی مچ گئی اگرچہ کئی کنیزیں اس کی خندوت پر معمور تھی مگر فردوس کے سامنے ان کی حیثیت کچھ ایسی ہی تھی کہ جیسے سورج کے روبرو کوئی شمع روشن کر دی جائے نظام الملک کے دل و دماغ میں جذبات و خیالات کا توفان سا اٹھنے لگا وہ کچھ دیر تک فردوس کے سراپا کا جائزہ لیتا رہا شہزادی کی کنیزیں خاص وزیراعظم ہند کے احترام میں خاموش کھڑی لہی اس کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی اور پورا جسم پسینے سے نہا گیا تھا شہزادی معظمہ کو خبر کرو کہ وزیراعظم ہند تشریف لائے ہیں فردوس کو دیکھ کر نظام الملک کے لہجے کی عامریت کچھ اور نمائع ہو گئی تھی فردوس آہستہ قدموں سے اندر چلی گئی اور پھر کچھ دیر بعد نظام الملک کو اندر طلب کر لیا گیا تشریف رکھئے پردے کے پیچھے سے وزیراعظم کو حکم دیا گیا نظام الملک کرسی پر بیٹھ گیا پردے کے پیچھے خاموشی رہی شہزادی رضی سلطانہ چاہتی تھی کہ وزیراعظم خود اپنی آمد کا مقصد بیان کرے میں ایک ضروری کام سے حاضر ہوا ہوں شہزادی آلیہ نظام الملک نے بہت آہستہ لہجے میں کہا اسے شہزادی رکنو دن کے واقعے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ پردے کے پیچھے کوئی نرم و نازق اور نو عمر دوشیزہ نہیں بلکہ ایک ذہین اور آہنی اصاب رکھنے والا فرما روا موجود ہے شہزادی آلیہ نہیں سلطان معظم کہو رضیہ کی پور جلال آواز ابری ہمیں وزیراعظم ہند سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ منصب سلطانی کو پہچاننے میں کوتاہی سے کام لیں گے نظام الملک سیاست کے سمندر کا پرانا تراک تھا وہ ایک ہلکی سی موج کو خاتر بنا لیا اس خادم سے زیادہ کون ہوگا منصب سلطانی کو پہچاننے والا وزیراعظم الفاظ کا جادوگر تھا اس نے رضیہ سلطانہ کا گرد بھی ایک تلسم قدر کی دیواریں اٹھانا شروع کر دی ایک عمر گزری ہے شہزادی آلیہ کا ورد کرتے کرتے بس یہی وجہ تھی کہ زبان لڑ کھڑا گئی ورنہ مقام سلطانی تو یہ ہے کہ غلام کا دل دماغ اور روح سب اسی کے اسیر ہیں کیسے زحمت کی آپ نے رضیہ کے لہجے میں نرمی آگئی تھی گویا شہزادی نے وزیراعظم کا عذر قبول کر لیا تھا کیا اس وقت سلطان معظم کے قریب کوئی اور بھی موجود ہے نظام الملک نے جواب دینے کی بجائے خود شہزادی سے ایک سوال کر ڈالا میری کنیز خاص کے سوا کوئی اور نہیں رضیہ نے فردوس کی طرف دیکھا جو پسینے میں شرابور اپنی آقا زادی کے بائیں طرف قریب ہی کھڑی تھی تخلیہ چاہتا ہوں سلطان معظم کہ بعض امور سلطنت اپنے سائے کے بھی متحمل نہیں ہوتے نظام الملک نے بڑے مہدبانہ لہجے میں عرض کیا شہزادی نے فردوس کی طرف دیکھا کنیز خاص ریشمی پردے سے باہر آئی اور نظام الملک کے سامنے طویل و عریض کمرے سے گزر کر ملاحقہ کمرے میں داخل ہو گئی فردوس کے جاتے ہی نظام الملک نے اپنے پیرہن کی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور ریشمی پردے کی طرف بڑھا دیا یہ کیا ہے رضیہ سلطانہ نے پوچھا شہزادی نے مجھے بدائیون طلب فرمایا ہے شاید وہ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم ہند بڑی ذہانت کے ساتھ ایک نئے منصوبے پر عمل کر رہا تھا تو پھر چلے جائیے شہزادی نے کسی تعمل کے بغیر کہا رضیہ سلطانہ کا جواب سن کر چند لہموں کے لیے نظام الملک کو سختہ سا ہو گیا مگر وہ گرگے بارہ دیدہ فوراں ہی سبل گیا میں دار الحکومت چھوڑ کر کس طرح جا سکتا ہوں جبکہ سلطان معظم یہاں موجود نہیں ہے محترم وزیراعظم نے دہلی کے بامو در کو گھور سے نہیں دیکھا رضیہ سلطانہ کی پور جلال آواز ابری سلطان معظم یہاں ہما وقت موجود ہیں نظام الملک کے تصورات کی پوری امارت یکا یک منحدم ہو گئی نو عمر دوشیزہ نے اس کے پورے سیاسی وجود کی نفی کر دی تھی وزیراعظم ہند کا خیال تھا کہ اس کی یہ بات سن کر شہزادی رضیہ سلطانہ پریشان ہو جائے گی اور آج جزانہ لہجے میں کہے گی کہ آپ اس وقت دہلی چھوڑ کر بدائیون نہ جائیں ورنہ سارا نظم حکومت زیرو زبر ہو کر رہ جائے گا مگر رضیہ سلطانہ نے نظام الملک کے اس اطلاع کو بس اتنی ہی اہمیت دی کہ جیسے کوئی عام خدمتگار اپنی بیماری کے سبب چند دنوں کی رخصہ طلب کر رہا ہو وزیراعظم نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کے بگڑتے ہوئے رنگ پر قابو پایا اور زخمی ہو جانے والے سامپ کی طرح پلٹ کر شہزادی رضیہ سلطانہ پر وار کیا سلطان معظم اپنے اس غلام کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس کا کمزور جسم تین سمتوں سے آنے والی ہواوں کی عزت پر ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک تنہا چراغ اپنے آپ کو کس طرح بچائے نظام الملک نے فوراں ہی اپنا لہجہ بدل دیا اب ایار سیاستدان ایک مظلوم شخص نظر آ رہا تھا کیسی ہوایں اور کیسا چراغ رضیہ سلطانہ نے چونک کر پوچھا آپ کی مادرے گرامی ترغان شاہ چاہتی ہے کہ میں ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوں نظام الملک کی آواز سے بیچارگی کا رنگ جھلک رہا تھا اور شہزادہ عالم کی خواہش ہے کہ میں بدائیون چلا آؤں اور ان کی کامیابیوں کے لیے راستہ ہموار کروں یہ کہہ کر نظام الملک چند ساتوں کے لیے خاموش ہو گیا پھر بڑے دردمندانہ لہجے میں شہزادی سے مخاطب ہوا اور میرا فرض منصبی کہتا ہے کہ میں اپنے عمر بھر گے سیاسی تجربات آپ کی نظر کر دوں نظام الملک کی بات سن کر رضیہ سلطانہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور وزیراعظم ہند یہی چاہتا تھا کہ خاندانِ التمشق کے تمام افراد ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے شہزادی رضیہ سلطانہ کا ذہن بھی بے شمار وسوسوں اور اندیشوں سے بھر گیا میں سلطانِ زیحشم کا نمک خوار ہوں اس لیے آپ کا بھی حرف اعتبار ہوں نظام الملک یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا عمرہ سلطنت اس لیے ناخش ہیں کہ آپ ایک خاتون ہیں اور شہزادگانِ آلی مقام اس لیے خفا ہیں کہ انہیں حق کے وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے وزیراعظم ہند بڑی خطرناک چالے چل رہا تھا بے اختیار ہوں اس لیے سرعام لبکشاہی نہیں کر سکتا ورنہ سچ تو یہ ہے کہ سینکڑوں مردانِ دانشمند پر بھی آپ کی تنہا عقل بھاری ہے امور سلطنت میں آپ کی گواہی درجہ اعتبار رکھتی ہے رضیہ سلطانہ ایک آیار سیاستدان کے فریب میں آگئی میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں نظام الملک نصف قد تک جھکا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا وزیراعظم نے بڑی ذہانت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا کچھ دن پہلے شہزادہ رکن الدین نے ایک خفیہ خط کے ذریعے اس سے بدائیون طلب کیا تھا مگر نظام الملک نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ دارالحکومت سے روانگی اسے رضیہ سلطانہ کی نظروں میں مشکوک بنا دے گی مزید یہ کہ وہ دہلی میں رہ کر ہی شہزادہ کے مفادات کی حفاظت کر سکتا ہے دوسری طرف اس نے رکن الدین کے خط کو رضیہ سلطانہ پر ظاہر کر دیا کہ اگر کبھی مراسلت کا یہ راز فاش ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکے نظام الملک کو مجبوراں ترکان شاہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا تھا مگر وزیراعظم سے یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں تھی کہ رضیہ سلطانہ کے جاسوس اس کے نگرانی کرتے رہتے ہیں اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نظام الملک نے شہزادی پر ترکان شاہ کے خوفناک ازائم ظاہر کر دیئے تھے تاکہ خاندانے التمش نفرتوں کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے دراصل نظام الملک ان سیاستدانوں میں سے تھا جو بے یک وقت ساری دنیا کو راضی رکھنا چاہتے ہیں مگر خود کسی سے راضی رہی ہوتے وزیراعظم ہند نے اپنا کوئی راستہ بند نہیں کیا تھا نظام الملک کی آخری خطرناک چاہ لیے تھی کہ اس نے رضیہ سلطانہ کی تعریف کر کے اپنے مستقبل کو بچا لیا تھا شہزادہ رکن الدین کی ناکامی کی صورت میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوتی مگر نظام الملک نے ایک عورت کی شان میں قصیدہ پڑھ کر ایسے تمام خطرات کو سیاست کے تیز نشتر سے زباہ کر دیا تھا نظام الملک کے جاتا ہی کنیز فردوس کمرے میں داخل ہوئی اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی تھی اور آنکھوں میں خوف کے سائل ارز رہے تھے کیا بات ہے فردوس اپنی کنیزے خاص کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر رضیہ سلطانہ کی نے تشویشناک لہجے میں پوچھا عزت معاف وزیراعظم کس لیے تصریف لائے تھے فردوس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا رضیہ سلطانہ کی شفاف پیشانی پر کئی بل پڑ گئے اور غزالی آنکھوں میں شدید ناغواری کا رنگ اوپر آیا فردوس آگے بڑھ کر رضیہ سلطانہ کے قدموں سے لپڑ گئی شہزادی حضور کنیز اپنی حیثیت کو پہچانتی ہے پھر رضیہ سلطانہ کی ناغواری کا وہی عالم تھا میں تو بس اتنا ارز کرنا چاہتی ہوں کہ وزیراعظم ہندوستان کچھ بھی صحیح آپ کے ہمدرد نہیں ہے فردوس نے رکت آمیز لہجے میں کہا تو اپنی حدود سے بہت آگے بڑھ گئی فردوس یکا یک رضیہ سلطانہ غزبناک نظر آنے لگی تھی میری حدود تو آقا سادی کے قدموں تک ہیں فردوس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں آنسو تہر رہے تھے وہ شخص کسی کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو اپنی بیٹیوں کو بھی حوثکار نظروں سے دیکھے وزیراعظم بھی صرف اپنے نفس کے گلام ہیں رضیہ سلطانہ جوش غزب میں کھڑی ہو گئی اپنے دعوے کا ثبوت فراہم کر ورنہ ریاست کے معزز ترین فرد پر الزام تراشی کی سزا بڑی سنگین ہوگی میں ان کی ریایہ ہوں اور ریایہ بھی بیٹی کے مانند ہوتی ہے فردوس ابھی تک گٹنوں کے بل جکی ہوئی تھی مگر وزیراعظم ہند نے باپ ہونے کا ثبوت نہیں دیا میں نے پہلی بار انہیں اتنے قریب سے دیکھا اور وہ مجھے قاتل نظر آئے یہ کہتے کہتے فردوس بھی کھڑی ہو گئی اور اس نے شہدادی کو پوری رودا سنا ڈالی رضیہ سلطانہ کی حالت کہر عزیت میں بدل گئی سلطان التمش کی سختیوں کے باعث بہت سے عمرہ کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا تھا تاہم رضیہ سلطانہ حکمرانوں کی عیش پرستیوں کے قصوں سے نواقف نہیں تھی یہ تیری نظروں کا دھوخہ بھی ہو سکتا ہے فردوس رضیہ نے اپنی کنیزے خاص کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کی وہ خود ایک باہیا دوشیزہ تھی اس لیے وزیراعظم سے بھی حسن زن رکھتی تھی شہدادی آلیہ ایک عورت مرد کے وعدوں کے فرے میں آ سکتی ہے مگر گناہ آلود نظروں کو پہچاننے میں کبھی دھوخہ نہیں کھا سکتی عزیت و قرب کی آگ میں فردوس کے دل و دماغ بھی جل رہے تھے اور زبان بھی کچھ دیرے کے لیے رضیہ سلطانہ کی نظروں کے سامنے بحرام گوری کا چہرہ ابر آیا اگرچہ نائب سپیسالان کی آنکھوں میں محبت کا ایک مبہم سا پیغام تھا لیکن شہدادی نے ایک لمحے میں اس زابیہ نظر کو پہچان لیا تھا تم ٹھیک کہتی ہو فردوس رضیہ سلطانہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا طاقتور مردوں کی دنیا میں ایک کمزور عورت کیا کرے میں وزیراعظم سے دیگر معاولات میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتی اور یہ میرا حل کا ایکار بھی نہیں مگر فردوس دوبارہ رضیہ سلطانہ کے قدموں سے لپٹ گئی اتنی التجاہ ضرور ہے کہ مجھے اپنے سایہ کرم سے جدہ نہ کیجئے گا آج نہیں تو کل کسی نئی فتح کے جشن کا ہنگامہ برپا ہوگا اور پھر اسی ہنگامہ نشات میں وزیراعظم ہند یا کوئی دوسرا ترک سردار اپنی خدمات کا سود وصول کرنے کے لیے سلطان معظم سے آپ کی اس قنیز کو مانگ لے گا اگر کبھی ایسا وقت آ جائے یک ایک فردوس کی ہچکیاں تیز ہو گئی اور وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی رضیہ سلطانہ نے بے قرار ہو کر فردوس کو گلے سے لگا لیا اگر تو نیلام ہوگی تو اپنی خوشی کے ساتھ مگر یہ ممکن نہیں کہ میری زندگی میں تجھے کوئی سیاسی تاجر قرید لے فردوس اپنی آقازادی کے سینے پر سر رکھ کر سسک رہی تھی اور اس کے خیالوں میں بہرام گوری کا چہرہ اُبر رہا تھا پانچ ہزار نو مسلم راجپوتوں کا سرگنا عمر سنگھ رات کی تنہائی میں تھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دینانات سے ملا تھاکر یہ زندگی کس کام کی نہ عورت ہے نہ شراب گھر بھار بھی چھوٹے اور جیون کے سارے سخ وی روٹے تم نے ہمیں کس کام پر لگا دیا ہے عمر سنگھ بڑے تلخ لہجے میں بول رہا تھا دیکھو پتھر توڑتے توڑتے ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں راجپوت شودروں اور اچھوتوں کی طرح مزدوری کر رہے ہیں کیسا انرث ہے تھاکر شیر گھاس کھا رہے ہیں ہمیں بتاؤ کہ ہمارے شکار کہاں ہیں ورنہ ہم سب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تم ہی دیوی دیوتاؤں کا اشرباد حاصل کرو اور تم ہی کو دھرم کی یہ سیوہ مبارک ہو وہ دن آگیا میرے شیرو بہت جلد تم سب کی بھوک مٹ جائے گی اس وقت بلرام سنگھ سوامی کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا تھاکو نے ایک پیالہ لبریز کر کے امر سنگھ کی طرح بڑھا دیا امر سنگھ ہفتے بھر کا پیاسا تھا ایک ہی گھوٹ میں پورا پیالہ پی گیا سلطان کو گوالیار کا محاصرہ کی ہوئے چھے ماہ گزر چکے ہیں بلرام سنگھ امر سنگھ کو سمجھا رہا تھا آٹھ دن بعد جب چانڈ ڈوب جائے تو تم سب فوجی چھابنی سے نکل کر گوالیار کی طرف روانہ ہو جاؤ گے پھر تم سلطان کے سامنے پہنچ کر کہو گے کہ تمہیں تازہ دم کمک کے طور پر شہزادی رضیہ سلطانہ نے بھیجا ہے میرے جاسوسوں کی اطلاعات یہی ہیں کہ سلطان اس محاصرے سے تنگ آ چکا ہے وہ تازہ دم فوج کی معامت کو اپنے لیے ایک نیک شگون سمجھے گا اور پھر تم آسانی سے شاہی لشکر میں شامل ہو جاؤ گے سمجھ گیا تھاکر عمر سنگھ نے لہراتے ہوئے کہا مکمل ترین منصوبہ ہے کبھی ناکام نہیں ہوگا خبردار لشکر میں ایک جگہ نہ رہنا بلرام سنگھ نے تنبیح کرتے ہوئے کہا پانچ پانچ سو کی ٹولیوں میں تقسیم ہو جانا اور پھر ایک ہی وقت میں سلطان کے سوئے ہوئے سپاہیوں پر حملہ کر دینا جے درگا ماتا کی جے بھوانی کی عمر سنگھ نے جھومتے ہوئے کئی نعرے بلند کیے اور پھر سوامی دینا نات کی کٹیا سے نکل کر فوجی چھاونی کی طرف چلا گیا دربار برخواست ہونے کے بعد آج پھر جمالوزین یاکود نے شہزادی سے درخواست کی تھی کہ وہ بہت تھک گیا ہے اس لیے آرام کرنا چاہتا ہے کوئی ایک ماہ سے حبشیزادے کا یہی عمل تھا اب اس نے شہزادی کے کمرے پر پہرا دینا بھی چھوڑ دیا تھا دربار بھی اس کی یہ حالت تھی کہ کھڑے کھڑے انگتا رہتا تھا شہزادی کچھ دن تک تو اس کی یہ حرکتیں برداشت کرتی رہی پھر ایک روز حبشیزادے کو خلوت میں طلب کر لیا بابا محظرم نے تمہیں میرا محافظے خاص مقرر کیا تھا شہزادی نے تندو تیز لہجے میں کہا میں اسے اپنے لیے سب سے بڑا احساس سمجھتا ہوں یاکود حبشی کے عدب احترام کا وہی انداز تھا مگر اس کی آواز خوکلی تھی مگر اب تو محافظے خاص نہیں رہے ایک قاہل الوجود دربان بن گئے ہو جو کسی افیمی کی طرح دن راز سوتا رہتا ہے رضیہ کا لہجہ کچھ اور تلک ہو گیا تھا سلطان جی قدر خدا گواہ ہے کہ میں کوئی نشہ نہیں کرتا یاکود حبشی کے چہرے پر عزیت و کرب کا رنگ نمائی ہو گیا تھا پھر تم دربار سے اٹھ کر گھر کیوں چلے جاتے ہو رضیہ سلطانہ نے اس طرح پوچھا جیسے کسی مجرم سے باز پرس کی جا رہی ہو میں بیمار ہوں آقا نعمت حبشی زادے کی آواز میں عجیب سی خلش تھی اگر میری جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اپنی جگہ سے جمبش ہی نہیں کر سکتا تھا آپ کو کیا خبر کی میں کس طرح دربار تک پہنچتا ہوں چند قدم کا فاصلہ بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی طویل پہاڑی راستے سے گزر کر آیا ہوں کسی طویب سے رجوع کیا رضیہ سلطانہ کا لہجہ کچھ نرم ہو گیا تھا حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا وہم ہے مجھے کوئی مرض لاحق نہیں حبشی زادے نے کسی مسئلہ حد سے کام لیے بغیر صاف صاف کہہ دیا پھر جب رضیہ سلطانہ نے خواجہ مہدی گزنوی اور سیف الدین ایبک سے مشورہ کیا تو دونوں ترک سرداروں کی زبان جمال الدین یاقوت ایکلاف زہر اگلنے لگی سلطان معظم کی بے پناہ نوازشات نے اس کم نسب کو مگرور بنا دیا اس کے سوا کچھ نہیں ترک امیروں کو مناسب موقع کی تلاش تھی بلاخر وہ اپنی خوششوں میں کامیاب ہو گئے ایک دن رضیہ سلطانہ نے یاقوت حبشی کو محافظ خاص کے عہدے سے معذول کرتے ہوئے کہا تم گوڑوں کی نکرانی کرو یہی کام تمہارے لیے مناسب ہے جبال الدین یاقوت سنناٹے میں آ گیا میرے نزدیک عہدہ و منصب سے گر جانا کوئی حیثت نہیں رکھتا مگر آقائے نعمت کی چشم اعتبار سے گر جانا گلام کی موت ہے اور میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا بس ایک موقع اور رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک سوچتی رہی پھر تحکم آمیز لہجے میں بولی کل سے تم نزد چب تک میری خوابگاہ کے دروازے پر پہرہ دوگے اگر اس دوران ایک بار بھی تمہاری آنکھ جھپ کی تو نہ قابل معافی مجرم قرار دے دیے جاؤگے یاقوت حبشی واپس چلا گیا شزادی آلیہ واقعی یہ شخص بیمار نظر آتا ہے جمال الدین کے جاتے ہی فردوس نے کہا نہ اس کی رفتار باقی رہی نہ گفتار صرف گور سے دیکھئے کہ سرح جا رہا ہے جیسے زندگی کے بارے گرہ کو گسیٹ رہا ہو آخر کوئی چیز تو ہے جس نے اس کے قدموں کی دھمک بھی چھین لی ہے اور لہجے کی تڑب بھی یہ تو زندہ لاش معلوم ہوتا ہے مت کر فضول باتیں شزادی نے فردوس کو ڈانٹ دیا محاذ جنگ پر بیماروں کی ضرورت نہیں ہوتی فردوس نے غور سے دیکھا اس کی رحم دل آقازادی ایک سخت گیر حکمران نظر آ رہی تھی آج اماوس کی رات تھی فضا پر اس قدر گہرا اندھیرہ مسلط تھا کہ انسان کو اپنا آپ تک نظر نہیں آتا تھا عمر سنگ اور اس کے پانچ ہزار ساتھیوں نے وزیراعظم نظام الملک کے متین کردہ پچاس مسلح محافظوں کو قتل کر دیا اور زیر تعمیر فوجی چھاوری سے فرار ہو گئے صبح جب یہ خبر دربار سلطانی میں پہنچی تو ہنگامہ بھرپا ہو گیا حالانکہ نو مسلم راجبوتوں کے فرار کی تمام تر ذمہ داری نظام الملک پر آئید ہوتی تھی مگر اس نے بڑی آیاری کے ساتھ اپنی گردن بچاتے ہوئے ناکامی کا یہ توک رضیہ سلطانہ کی گردن میں ڈال دیا شہزادی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی اس نے فوری طور پر اپنے سینکڑوں فوجی مفرور راجبوتوں کے تاکب میں روانہ کر دیئے مگر شام تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا سلطان التمش نے دہلی سے رخصت ہوتے وقت نو مسلم راجبوتوں کی نگرانی کی ذمہ داری نظام الملک کے سپرد کی تھی مگر چونکہ یہ بات تنہائی میں ہوئی تھی اس لیے وزیراعظم پر انگلی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا وہ ایار سیاستدان اپنے ہم نوہ امیروں کے ساتھ بیٹھا شہزادی رضیہ کی بدحواسیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا ترقان شاہ بھی بہت خوش ہی کہ التمش کے جان نشین نے پہلی ناکامی کا مزہ چکھ لیا تھا پھر اسی دن ایک اور عجیب واقعہ پیچھ آیا جمال الدین یاکود حسب معمول شہزادی رضیہ کے بائیں ہاتھ پر کھڑا تھا کہ یگا یک لہرایا اور کئی ہاتھ اونچے تخت سے فسل کر فرش پر گر پڑا یہ حادثہ اس قدر گیر متوقع تھا کہ شہزادی بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی دربار سلطانی میں موجود خدبتگار حبشیزادے کی طرف دھوڑ پڑے جمال الدین یاکود کے سر سے خون بہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا محافظ خاص کے قریب پہنچنے والوں میں وزیراعظم نظام الملک بھی تھا اسے حکیم مسعود رازی کے نسخے کی تاثیر پر یقین آ گیا تھا نظام الملک نے بہت گور سے حبشیزادے کو دیکھا جو بہت تیزی سے اپنی طبعی موت کی طرف بڑھ رہا تھا دربار سلطانی میں حلچل سی مچ گئی امیر آخور اور شہزادی کے محافظ خاص جمال الدین یاکود حبشی کا اس طرح یقا یق بے ہوش ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا رضیہ سلطانہ اور اس کے حامی عمرہ بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہے تھے اس کے برعکس وزیراعظم نظام الملک اور اس کا گروہ بے حد خوش تھا کہ راستے کی دیوار گر چکی تھی اور اب اس کا ملبا اٹھایا جانے والا تھا رضیہ سلطانہ کے حکم پر اسی وقت پالکی منگوائی گئی مضبوط جسم رکھنے والے آٹھ دست خدمتگاروں نے بے ہوش حبشی زادے کو اٹھا کر پالکی میں ڈالا اور اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا شہزادی کی تلبی پر شاہی طبیب ابن امار حضر ہوا اور جمال الدین یاکود کے مرض کی تشخیص کرنے لگا شہزادی دربار سلطانی میں موجود تھی اور امور سلطنت انجام دے رہی تھی مگر اس کے ذہن میں بار بار یاکود حبشی کا مزمہل اور اداس چہرہ ابر رہا تھا میں بیمار ہوں سلطان علی قدر کبھی کبھی رضیہ سلطانہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے جمال الدین یاکود سرگوشیاں کر رہا ہو شہزادی کو احساس ہوا کہ اس نے امیر آخور کے ساتھ زیادتی کی اور اسے فرض کی ادم ادائیگی پر مجرم قرار دیا غرض رضیہ سلطانہ دربار کے برخواست ہونے تک شدید ذہنی کشمہ کش کا شکار رہی مگر اس نے اپنے ازدراب کو اہل دربار پر ظاہر نہیں ہونے دیا پھر جب وہ امور سلطنت سے فراغت پا کر اپنی خوابگاہ میں پہنچی تو قنیزے خاص فردوس اس کی منتظر تھی کیسا ہے جمال الدین یاکود اگرچہ رضیہ کے لہجے سے آمریت کا رنگ نمائی تھا لیکن چہرے سے تشویش چھلک رہی تھی ابھی تک بے ہوش ہے فردوس نے آہصہ سے کہا مگر شہزادی سے اس کی آواز کی خلش پوشیدانہ رہ سکی شاہی طبیب بدل بدل کر دعائیں دے رہے ہیں مگر کسی قسم کا افاقہ نظر نہیں آتا رضیہ سلطانہ گہری سوچ میں ڈوب گئی حکیم مسود رازی وزیراعظم ہند کی خلوت میں داخل ہوا اور اس نے تین بار نظام الملک کی خدوت میں فرشی سلام پیش کیا رازی میں تیرے علم کی وسطوں کا قائل ہو گیا نظام الملک کے لہجے میں بڑی سرچاری تھی میں تیرے ہر دعوے پر ایمان لے آیا تو صرف مردوں ہی میں جان نہیں ڈال سکتا جیتے جاگتے اور تندرست و دعوانہ انسانوں کو بھی قبر میں پہنچا سکتا ہے حضور کا یہ اعتراف میرے لیے سب سے قیمتی سرمایا ہے حکیم رازی دوزانو ہو کر وزیراعظم کے سامنے بیٹھ گیا تیرے علم کے مطابق اب وہ حبشی زادہ اور کتنے دن کا مہمان ہے نظام الملک نے اس ضمیر فروش طبیب سے پوچھا جس نے دربار سلطانی میں نشست حاصل کرنے کے لیے ایک وفادار سلطنت کو قبر کے نزدیک پہنچا دیا تھا چراغ کا تیل خوشک ہو چکا ہے اور ہوا کے جھونکے بہت تیز ہیں حکیم رازی کے ہونٹوں پر بڑی آیارانہ مسکرہت رکس کر رہی تھی کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے مگر چونکہ جمال الدین یاکوت مضبوط آساب کا نوجوان ہے اس لیے میں اسے زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کا وقت دیتا ہوں اب وہ ہوش میں نہیں آئے گا یاد رہے کہ طبیب خاص ابن امار اس کا علاج کر رہا ہے یکا یک نظام الملک کچھ فکرمند سا نظر آنے لگا تھا تو ابن امار کے بارے میں نہیں جانتا وہ ایک طبیب حازق ہے عربیل نسل ہے بے پناہ مشاہدہ رکھتا ہے اور انتہائی نیک صرت انسان ہے تو نے جس علم مہارت خاص حاصل کی ہے وہ اس کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا ایسے ایسے مریضوں کو شفا دی ہے جن کی قبریں تک خودی جا چکی تھی ابن امار حکیم مسعود رازی کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا یہ تو سلطانِ عالی مقام کا عدب ہے کہ نمک خوار اپنی زبان نہیں کھولتے ورنہ میرا اور ابن امار کا کیا مقابلہ ہاں لکمان سے اس موضوع پر گفتگو ہو سکتی تھی جالی نوس اور وہ علی سینہ میرے علم کو سمجھ سکتے تھے حکیم مسعود رازی بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا یہ بے علم شاہی طبیب اور میں با خدا ہرگز نہیں خاک کو آسمان سے کیا نسبت حکیم رازی اپنی لافزنی کے سہارے وزیراعظم ہند کے دل و دماغ پر مسلط ہونا چاہتا تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ نظام الملک کون ہے بس رازی بس تو بہت ہزیان بک چکا نظام الملک نے عرش کی فضاؤں میں پرواز کرنے والے حکیم کو یکا یک زمین پر پٹھک دیا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا جمال الدین یاکوت کا علاج ممکن ہے کہیں ابن امار تیرے دی ہوئے زہر کا تریاغ تو تلاش نہیں کر لے گا حکیم رازی اپنی خال میں واپس لوٹ آیا اور گداگروں کے لہجے میں بات کرنے لگا میں نے حضور سے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ تریاغ کی جستجو اس وقت کی جا سکتی ہے جب طبیب اس زہر کی حقیقت کو سمجھ لے جو انسانی جسم میں داخل کیا گیا ہے اور اگر ابن امار کی نظر اس زہر تک پہنچ گئی نظام الملک کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا یہ تو وہی بات ہوئی حضور کہ سورج مغرب سے نکل آیا حکیم رازی کا لہجہ ایک بار پھر بدل گیا تھا اگر ابن امار اس زہر کو پہچاننے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کے اس غلام کے علم پر تین حرف پھر وہی دعویٰ نظام الملک گسے میں آ گیا تیرا علم تجھے دعویٰ کرنا سکھاتا ہے مگر سیاست کسی دعویٰ پر ایمان رہی رکھتی ہم لوگ آخری سانس تک کسی گیر متوقع حادثے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جمال الدین یاکوت بھی دوبارہ صحتیاب ہو جائے حضور والا یہ ممکن نہیں حکیم رازی اپنے دعویٰ پر مصر تھا میں نے تیری باتیں سننی رازی نظام الملک نے سخت لہجے میں کہا بس اب تو جا میں دیکھتا ہوں کہ ابن امار حبشیزادے کے بارے میں کیا کہتا ہے حکیم رازی تھکے تھکے قدموں سے واپس چلا گیا حکیم رازی کے جاتے ہی نظام الملک نے اپنے خدمتگار خاص کو طلب کرتے ہوئے کہا شاہی طبیب کو ہماری خدمت میں پیش کرو خدمتگار پلٹا ہی تھا کہ نظام الملک نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا ٹھیرو ہم خود ابن امار سے ملاقات کریں گے خدمتگار دس بستہ کھڑا تھا اور نظام الملک اپنی خلوتگاہ سے نکل کر جمال الدین یاقوت کے کمرے کی طرف جانے لگا پھر وزیراعظم ہند اس کمرے میں داخل ہوا جہاں یاقوت حبشی اپنی آخری سانسے لے رہا تھا نظام الملک کو دیکھ کر طبیب شاہی ابن امار احترامن کھڑا ہو گیا نظام الملک آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور جمال الدین کے بستر کے قریب جا کر ٹھہر گیا سانولی رنگت کا نوجوان جس کے چہرے پر کبھی زندگی کی آگ روشن تھی اس وقت نیم مردہ حالت میں لیٹا ہوا تھا اے طبیب حاذق ہمیں بتا کہ اس جانسار سلطنت کا کیا حال ہے نظام الملک بڑے منافقانہ لہجے میں ابن امار سے مخاتب ہوا اب کچھ بہتر ہے ابن امار نے یاقوت حبشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھوڑی دیر پہلے تو اس کا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا اس وقت نبز کی رفتار مضبوط ہے اور ایک بڑا خطرہ ٹلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے شاہی طبیب کے اس انکشاف سے نظام الملک کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی مگر اس نے چہرے سے اپنی دلی کیفیات کا اندازہ نہیں ہونے دیا اسے کیا بیماری لاحق ہے نظام الملک کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے حبشی زادی کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ابن امار نے رسمی تکلفات کے بغیر کہا ابن امار گوھر سے سنو کہ یہ سلطان معظم کا محافظ خاص ہے اور اس کی زندگی بہت قیمتی ہے نظام الملک نے تحکم آمیز لہجے میں کہا میں اپنے بیماروں میں تخصیص روا نہیں رکھتا شاہی طبیب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا وہ سلطان معظم کا محافظ خاص ہو یا دہلی کا کوئی مفلس وفادار باشندہ میں صرف مریض کو دیکھتا ہوں اس کی شخصیت کو نہیں وہ ابن امار کی ازادانہ طبیعت سے واقف تھا کہ یہ شخص گلاموں کی طرح اس کے آگے سرخم نہیں کرے گا مجبوراً وزیراعظم ہند شاہی طبیب کو خشنگی نظروں سے دیکھتا ہوا واپس چلا گیا رضیہ سلطانہ بہت زیادہ پریشان تھی سلطنت دہلی کے شہ سوار برک کی طرح لپک رہے تھے بگر پانچ ہزار نو مسلم راج پوتوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا کسر شاہی کے بامو در پر رات کے سائے اتر آئے تھے شہزادی اپنے مخصوص کمرے میں بے قراری کے ساتھ ٹہل رہی تھی کہ نائب سپے سلار سیف الدین ایبک نے حاضر ہو کر انتہائی مایوسانہ لہجے میں کہا سلطان علی قدر آپ کے جانساروں نے پچاس پچاس میل تک جا کر دیکھ لیا مگر فرار ہونے والوں کا دھندلہ سا نشان تک نہیں ایسا لگتا ہے کہ زمین نے انہیں نگل لیا ان کا سراغ بہت ضروری ہے رضیہ سلطانہ کا لہجہ انتہائی تندو تیز تھا میں نہیں جانتی کہ وہ کس لیے مسلمان ہوئے تھے اور اچانک رات کی تاریکی میں کیوں فرار ہو گئے گلام بھی اس سخت آجز و فریشان ہے سیف الدین ایبک گھبرایا ہوا تھا سلطان معظم روز اول ہی سے ان سب کو شک کی نظروں سے دیکھتے تھے رضیہ سلطانہ نے اپنے نائب سپے سلار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فوجی چھاونی کے نگہ بان سپاہیوں کو قتل کر کے فرار ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی دشمن کے جاسوس تھے پہلے اپنا مذہب تبدیل کیا اور پھر موقع ملتے ہی روپوش ہو گئے کیا وہ قلعہ مولا پر شب خون مارنے والے ہیں دہلی کی سرحدوں سے کسر شاہی تک میرا ایک ایک سپاہی سرباکف کھڑا ہے سیف الدین ایبک نے پور جوش لہجے میں کہا اگر وہ مفرور گروہ کسی دشمن کے اشارے پر رکس کر رہا ہے تو میں انقریب اس مجرم کے پیروں میں زنجیریں ڈال دوں گا اب تک تمہاری ساری کوچشیں ناکام رہی ہیں رضیہ سلطانہ نے تنبی آمیز لہجے میں شکایت کی سلطان زیہشم سیف الدین ایبک نے جھکتے ہوئے کہا سارے مجرم ابتدائے شب میں فرار ہوئے ہیں اور دربارہ آلیہ تک اس واقعے کی قبر صبح دس بجے کے قریب پہنچی ہے اسی وجہ سے فاصلے بڑھ گئے اور سلطنت کے شہ سوار مجرموں تک نہیں پہنچ سکے کچھ بھی ہو انہیں تلاش کرو رضیہ کے حکم میں سختی شامل تھی میں بابا محترم کو کیا جواب دوں گی یہ میری ہی نہیں پورے انتظامی شعبے کی ناکامی ہے مجھے احساس ہے سلطان زیوکار نائب سبی سلار سیف الدین ایبک بھی اس خیال سے پریشان تھا کہ اگر ان مفرور راجبوتوں نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو دہلی کا نظم و نسک زیرو زبر ہو کر رہ جائے گا دار الحکومت کی حفاظت کے لیے دس ہزار سے زیادہ فوج نہیں تھی اگر وہ راجبوت قلعے پر حملہ کر دیتے تو یقیناً بڑا کچھ تو خون ہوتا اور وفاداران سلطنت ہمیشہ کے لیے اپنے حکمران کی نظروں میں زلیل ہو کر رہ جاتے سیف الدین ایبک انہی خیالات میں الجا ہوا تھا کہ شدادی رضیہ سلطانہ اس سے مخاطب ہوئی ایبک کیا تمہیں معلوم ہے کہ سلطان معظم نے زیر تعمیر فوجی چھاونی کی نگرانی کس کے سپورت کی تھی یہ خادم اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ وہاں سے پچاس سپاہیوں کی لاشیں ملی ہیں جو یقیناً چھاونی کے محافظ ہی ہوں گے سیف الدین ایبک نے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں نہیں سمجھتی کہ سلطان معظم متشبہ انسانوں کے اتنے بڑے حجوم کو آزار چھوڑ کر گوالیار تشریف لے گئے ہوں رضیہ سلطانہ اپنی فطری ذہانت سے ہر امکان کی موجودگی پر گور کر رہی تھی پھر وہ کون شخص ہے جو اس واقعے کا ذمہ دار ہے رضیہ کی آواز سے گصے کا اظہار ہونے لگا تھا اب اس میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ یہ واقعہ ایک نامعلوم سازش کے زیرے اثر رونما ہوا ہے سیف الدین ایبک نے محتاط لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا بڑی رازداری کے ساتھ مجرموں کو ڈھونڈو اور پھر اس ہاتھ کو تلاش کرو جس کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا ہے سلطان معظم کے جانسار رات کے اندھیرے میں بھی مجرموں کا تعاقب کر رہے ہیں سیف الدین ایبک نے اپنی کارگردگی کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور یہ تعاقب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایک ایک مفرور زنجیریں پہن کر آہنی سلاکوں کے پیچھے نہیں چلا جاتا یہ کہہ کر سیف الدین ایبک واپس چلا گیا نائب سپہ سلار کے جاتا ہی وزیراعظم نظام الملک نے باریابی کی اجازت چاہی اور حسب عادت تخلیہ کی درخواست پیش کی رضیہ سلطانہ نے فردوس کو اشارہ کیا اور کنی سے خاز خون کے گھونٹ پیتی ہوئی برابر کے کمرے میں چلی گئی اس بار بھی نظام الملک نے فردوس کو حوث سالود نظروں سے دیکھا تھا تخلیہ ہوتے ہی نظام الملک نے معدبانہ لہجے میں عرض کیا سلطانِ علی قدر کیا فرار ہو جانے والے راجپوتوں کا کچھ پتا چلا وزیراعظم ہند کی آواز بڑی سر تھی جس سے انتہائی بے حیثی کا اظہار ہو رہا تھا رضیہ سلطانہ نے نظام الملک کی بات کا جواب دینے کی بجائے خود اسے ایک نیا سوال کر ڈالا سلطانِ معظم نے گوالیار روانہ ہوتے وقت ان لوگوں کی نگرانی کس کے سپرد کی تھی نظام الملک رضیہ سلطانہ سے اس سوال کی توقع رکھتا تھا اس لئے وزیراعظم نے اپنے چہرے سے کسی تاثر کو ظاہر نہیں ہونے دیا سلطنتِ دہلی کی نگران آپ ہیں پھر ایک گلام کی کیا مجال کہ وہ امور حکومت میں بے جا مداخلت کرے نظام الملک نے اپنی روایتی چرب زبانی اور فریب کاری سے کام لیتے ہوئے کہا اگر ان معمولی کاموں کی نگرانی بھی میرے فرائز میں شامل ہے تو پھر آپ کی یا کسی دوسرے مشیر مملکت کی ضرورت باقی نہیں رہتی رضیہ سلطانہ کا جواب اس قدر جارہانہ تھا کہ ایک ساتھ کے لئے نظام الملک سناٹے میں آ گیا مگر پرانا سیاستدان تھا لفظوں کی چوٹ کھا کر فوراں ہی سنبھل گیا اس سلسلے میں سلطانِ معظم نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا تھا نظام الملک قصدن جھوٹ بول رہا تھا سلطانہ نے انتہائی تندو تیز لہجے میں پوچھا اگرچہ شہزادی وزیراعظم کا بہت احترام کرتی تھی مگر فردوس کی شکایت کے بعد نظام الملک رضیہ کی نظروں سے گر گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ سلطنت کے ایک معزز اور معمر شخص کے ساتھ گفتبو کرتے وقت شہزادی کا لہجہ تلق ہو گیا تھا وہ سپاہی جن کی لاشیں فوجی چھاونی کے احادے میں پائی گئی ہیں نظام الملک کے لہجے میں بڑی صفاقی شامل تھی قتل ہونے والے تعداد میں پچاس تھے اور قتل کرنے والے پانچ ہزار رضیہ سلطانہ کے لہجے کی تلقی کچھ اور نمائع ہو گئی تھی مقتلین کی لاشیں ہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ فرش ناسبی تھے اور اپنے اہد کے سچے بھی باقی ذمہ دار لوگ کہاں ہیں میں ان سے باز پورس کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا اور وہ اپنے عشرت قدو میں گہری نیند سوتے رہے نظام الملک کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نو عمر شہزادی کے ذہن کی رسائی کہاں تک ہے اور اس کے تیور کتنے خطرناک ہیں یہی سوچ کر شاتر سیاستدار نے ایک نئی چال چلی نظام الملک اپنی اس چال سے شہزادی کو مات دینا چاہتا تھا اگر سلطان زی قدر اس نمخ خار کا مشورہ قبول کریں تو سارے معاملات کو پسے پش ڈال کر صرف مفرور راج پوتوں کو تلاش کریں اگر سلطان معظم کی واپسی سے پہلے وہ مجرم ہاتھ نہیں آئے تو آپ کی بڑی بدنامی ہوگی یہ کہہ کر نظام الملک نے رخصت کی اجازت طلب کی کیا آپ اس سلسلے میں حکومت کی کوئی مدد نہیں کریں گے اب رضیہ سلطانہ کے لہجے میں تلخی کے ساتھ تنز بھی شامل ہو گیا تھا یہ نمخ خوار اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہے نظام الملک نے پھر چرب زبانی سے کام لیا آپ ابھی کمزن ہیں اس لئے وفادران سلطنت کے مزاج سے واقع نہیں شاہ کے ہوتوں کو جنبش بھی نہیں ہوتی اور گلام اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے مقتل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں آپ مطمئن رہے میں اپنے ذرائع سے ان مجرموں کو ڈھونڈ رہا ہوں یہ کہہ کر نظام الملک آہستہ قدموں سے واپس چلا گیا نظام الملک کے جاتے ہی فردوس شہزادی کے کمرے میں آ گئی کنیزے خاص کے چہرے پر عذیت و قرب کے گہرے سائل ارز رہے تھے پھر وہی نادانی کی باتیں وہی بے سبب کرنا اور اپنی جان کو جلانا رضیہ نے مسنوعی غصے کے ساتھ کہا شہزادی آلیہ کو کیا خبر کہ میں فرشتے عجل کی خونخوار آنکھوں سے بچ کر آئی ہوں پھر دوس نے درپردہ سب کچھ بیان کر دیا تھا ہر طرف ایسی ہی خونخوار آنکھیں ہیں کس کس سے بچے گی رضیہ کے زرگ و سفید چہرے پر بھی عذیت و قرب کا دھوہ نظر آنے لگا تھا تیری آقا زادی بھی انہی بدخواہ آنکھوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے میں نہیں سمجھتی تھی کہ نظام الملک اس قدر ایار اور جھوٹا شک ثابت ہوگا خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اسے جلد پہچان لیا فردوس نے تھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا میں تیری شکر گزار ہوں فردوس کہ تُو نے مجھ سے وزیر آزم کا تعرف کرا دیا رضیہ سلطانہ نے عجیب سے لہجے میں کہا اس کی گزالی آنکھیں ایک خوبصورت فانوس پر جمع ہوئی تھی جس کی مومبتیاں تقریبا پکھل چکی تھی اور روشنی آہستہ آہستہ زائل ہوتی جا رہی تھی بجھتے ہوئے فانوس کو دیکھ کر رضیہ سلطانہ کو یاکوت حبشی کا خیال آ گیا جمال الدین کیسا ہے شہزادی نے اپنی کنی سے خاص سے سوال کیا میں کچھ دیر پہلے وہاں گئی تھی فردوس نے اداس لہجے میں کہا ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا ہے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی آیادت کو جائیں مگر ہجاب مانے ہیں رضیہ سلطانہ نے مزرن سے اٹھتے ہوئے کہا ہجاب کیوں مانے ہیں فردوس نے آقا زادی کے چہرے کو گھوڑ سے دیکھا آج رضیہ سلطانہ کسی قدر بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ ایک نامہرم شخص ہے شہزادی کے لہجے سے ایک خاص تاثر نمائی تھا ہر قدم پر دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں موقع ملتے ہی نہ جانے کیسے کیسے افثانے تراش لیں گے آخر آپ وہاں کیوں جانا چاہتی ہیں شہزادی حضور فردوس بڑی ذہانت سے سوال کر رہی تھی کیا ایک خدمتگار کے لیے یہ اعزاز کافی نہیں ہے کہ شاہی طبیب اس کا علاج کر رہا ہے وہ ہمارا محافظ خاص ہے رضیہ سلطانہ نے دوبارہ مسنت پر بیٹھتے ہوئے کہا اس نے بابا محترم کی خاطر اپنے جسم پر بہت زخم کھائے ہیں بندہ و آقا میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مالک اپنے نوکر کی مزاج پورسی تک نہ کر سکے فردوس کے چہرے پر خوشی کا تیز رنگ ابر آیا شہزادی آلیہ کا اقبال بلند ہو کہ آپ نے انسانی رشتوں کا بھرم تو رکھا برنا رسم شہانہ ہے کہ آقا کے ایک اشارے پر ہزاروں بندے قربان ہو جاتے ہیں اور حکمران یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پر قربان ہونے ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے جیسے وہ انسان نہ ہو قربانی کے جانور ہوں اپنا اپنا اندازے فکر ہے شہزادی کا اندازے گفتگو انتہائی سادہ تھا شہنشاہ وہ ہے جو اپنی بیمار ریایہ کی مسیحائی کرے کہ ایک دن خود اسے بھی بیمار ہونا ہے ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ شاہی طبیب رضیہ سلطانہ کی خدمت میں حازت ہوا شہزادی بچپن سے ابن امار کا احترام کرتی تھی اس لئے شاہی طبیب کو پردے کے پیچھے طلب کر لیا گیا میں ابھی آپ کو زحمت دینے ہی والی تھی رضیہ نے مودبانہ لہجے میں کہا فردوس کئی بار بتا چکی ہے کہ ابھی تک جمال الدین کو ہوش نہیں آیا ہے بے ہوش ہونے کے باوجود اس کی زبان پر آپ ہی کا نام ہے شاہی حکیم نے یہ عجیب انکشاف کرتے ہوئے کہا میرا نام رضیہ سلطانہ چونک اٹھی آقا نعمت میں غیر ذمہ دار نہیں ہوں بس ایک موقع اور انعائد کیجئے ابن امار نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یہی وہ مقصوص جملہ ہے جو اس کی زبان سے بار بار ادا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سلسلے میں جمال الدین سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے اور یہی احساس اس کے لا شعور پر نقش ہو کر رہ گیا ہے رضیہ سلطانہ کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گئی اسے حبشی زادے کے شدت احساس کا اندازہ نہیں تھا آخر شہزادی نے حکیم ابن امار کو سارا واقعہ سنا دیا اور سوالیہ نظروں سے شاہی طبیب کی طرف دیکھنے لگی وہ حقیقتاً بیمار تھا مگر بے پناہ طاقتور ہونے کے سبب کچھ دن تک اس جان لیوہ بیماری کو برداشت کرتا رہا اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا حکیم صاحب رضیہ بچپن میں بھی شاہی طبیب کو اسی نام سے پکارتی تھی اور تخت نشین ہونے کے بعد بھی اس کا انداز تخاطب وہی تھا جمال الدین کو کیا بیماری لاحق ہے میرا خیال ہے کہ اسے کوئی سست رفتار زہر دیا گیا ہے ابن امار نے ٹھہر ٹھہر کر کہا جیسے گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ کچھ سوچ بھی رہا ہو زہر حیرت کی زیادتی سے رضیہ سلطانہ کا موہ کھلا کھلا رہ گیا اس کی خوبصورت آنکھوں سے وحشت سے نمائیاتی پھر یہ وحشت کہر میں تبدیل ہو گئی آخر کیا جرم تھا اس کا شہزادی بیٹی ذرا آہستہ بولو حکیم ابن امار نے بچپن میں رضیہ سلطانہ کو فارسی زبان کی تعلیم دی تھی اور استاد کے اسی رشتے سے وہ رضیہ کو شہزادی بیٹی کہہ کر پکارتا تھا سلطان محظم کے محافظ خاص کو زہر دینا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اس کے پس پردہ نہ جانے کس کس کے ہاتھ ہوں گے ہمیں ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے یہ بات بھول جانی چاہیے کہ کسی نامعلوم شخص نے جمال الدین یاقوت کو زہر دیا ہے میں تو ریایہ کو بھی فراموش نہیں کر سکتی رضیہ سلطانہ کی آواز مت دھم تھی لیکن دلکش چہرہ آتش غزب سے جل رہا تھا اور پھر وہ تو سلطان زیوکار کا جانی سارے خاص ہے بی بی میرا یہ مفہوم نہیں ابن امار نے بزرگانہ لہنچے میں کہا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اس واقعے کو فراموش کر دیجئے تاکہ آپ کے دشمر بھی مطمئن ہو جائیں اور پھر مکمل تحقیق کے بعد ان کی گریفت اس وقت کیجئے گا جب وہ بے خبری کی گہری نیند سو رہے ہو آپ نے سچ فرمایا حکیم صاحب رضیہ کا اشتعال ختم ہو گیا تھا اور اب اس کے چہرے پر عذیت و قرب کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھی یہ کیسا زہر تھا انتہائی سست رفتار مگر بہت خطرناک حکیم ابن عمار نے سرگوشیانہ انداز میں کہا اگر جمال و ذین یاکود مر جاتا تو ریاست کے سارے اتباع یہی سمجھتے کہ محافظ خاص اپنی طبعی موت مرا ہے پھر اس کے دشمن بڑی آسانی کے ساتھ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتے سلطنت کا ایک جانسار قتل بھی کر دیا جاتا اور قاتلوں کے دامن بھی انسانی خون کے داغوں سے محفوظ رہتے اے میرے خدا رضیہ سلطانہ کے لہجے میں کرب بھی تھا اور گصہ بھی حکیم صاحب اس طرح تو آپ قاتلوں کی معافی کی سفارش کر رہے ہیں یہ قاتلوں کی سفارش نہیں شہزادی بی بی ابن عمار نے افسردہ لہجے میں کہا ہماری مجبوری ہے ہم کسی طرح بھی قاتلوں کو قاتل ثابت نہیں کر سکتے یہ تو بس خدا کا کرم ہے کہ میں حقیقت حال تک پہنچ گیا مگر میرے دعوے کو ہندوستان کا کوئی طبیب تسلیم نہیں کرے گا آخر ایسا کیوں رضیہ سلطانہ حکیم ابن عمار کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے کاثر تھی آپ ذرا میرے ساتھ جمال الدین یاکوت کے کمرے تک تشریف لے چلیں پھر آپ کو اس ناچیز کی مجبوریوں کا علم ہو جائے گا حکیم ابن عمار نے شہزادی سے درخواست کی رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک سوچتی رہی پھر اس نے فردوس کو اشارہ کیا کنیز خاص تیزی سے دروازے تک گئی اور محافظ سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی شہزادی آلیہ امیر آخر کی ایادت کے لیے تشریف لے جانا چاہتی ہیں محافظوں نے سر جھکا دیا اور پھر چند لمحوں میں سلطنت دہلی کے پچاس مسلح جانباز رضیہ سلطانہ کے کمرے کے گر جمع ہو گئے شہزادی نکاب پہن کر باہر نکلی حکیم ابن عمار اور کنیز فردوس اس کے پیچھے پیچھے تھے پچیس مسلح محافظ شہزادی سے کچھ فاصلے پر آگے آگے چل رہے تھے اور پچیس سپاہی اقب میں تھے رضیہ سلطانہ یاقود حبشی کے کمرے میں داخل ہوئی جمال الدین کے کمرے کی حالت دیکھ کر شہزادی اداس ہو گئی اگرچہ امیر آخر کے دروازے پر کئی خدمتگار دس بستہ کھڑے تھے لیکن کمرے کے اندر بڑی تنہائی تھی سلطنت دہلی کا اتنا بڑا منصب دار اپنی ذاتی زندگی میں کس قدر اکیلا تھا اگر جمال الدین یاقود کے گب میں کون شریک ہوتا اس کے ماں باپ بچپن ہی میں مر گئے تھے اور دور کے عزیزوں کو وہ ابھی سینہ یعنی افریقہ میں بہت دور چھوڑایا تھا اب اگر کسی سے کوئی رشتہ باقی تھا تو وہ اس کے نامعلوم دشمن تھے جو تاریخ پردوں میں بیٹھ کر اس کی زندگی سے خوفناک کھیل کھیل رہے تھے رضیہ سلطانہ نے پہلی بار اتنے قریب سے حبشیزادے کو دیکھا وہ اس وقت بھی بے ہوش تھا یک یک جمال الدین کی ہونٹوں کو جنبش ہوئی آقائی نعمت میں گہر ذمہ دار نہیں ہوں بس ایک موقع اور انعائت کیجئے ہوش و ادراک کی تمام قوتیں سلب ہو چکی تھی مگر پھر بھی وہ رضیہ سلطانہ سے مخاطب تھا اور اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا شہزادی حجاب میں تھی اگر وہ بے نکاب ہوتی تو دیکھنے والے سمجھ لیتے کہ سلطان التمش کی جان نشین حبشیزادے کی بیماری سے بہت زیادہ متاثر ہے بی بی سنا آپ نے حکیم ابن عبار نے سرکوشی کرتے ہوئے کہا رضیہ سلطانہ نے اسبات میں سر کو جنبش دی شہزادی جمال الدین یاقود کے سرحانے کھڑی تھی شاہی طبیب نے اس قدمتگار کو باہر جانے کا اشارہ کیا جو حبشیزادے کی دیکھ بال اور دعائیں وغیرہ لانے کے لیے متعین تھا قدمتگار کے جاتے ہی ابن عبار نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت جمال الدین یاقود بہت پرسکون نظر آ رہا ہے شاہی طبیب نے حبشیزادے کے قریب آتے ہوئے کہا شہزادی نے مڑ کر ابن عمار کی طرف دیکھا مگر اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سخت اضطراب میں مبتلا ہو جائے گا شاہی طبیب نے اپنے پہران کی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی جس میں گہرے سبز رنگ کا ایک دلکش نگینہ جگمگا رہا تھا اور پھر واقعیتاً ایسا ہی ہوا ابن عمار نے وہ انگوٹھی حبشیزادے کی انگلی میں پہنا دی کچھ دیر گزرنے کے بعد جمال الدین یاقود پر سخت استرابی کیفیت تاری ہو گئی پہلے اس کی کشادہ پیشانی پر چند کترے ابرے اور پھر اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا رضیہ سلطانہ بہت گوھر سے یاقود حبشی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ رہی تھی شاہی طبیب نے جمال الدین کی انگوٹھی اتار لی حبشیزادہ آہستہ آہستہ پر سکون ہوتا چلا گیا شہزادی حیرہ زدہ نظروں سے ابن عمار کی طرف دیکھ رہی تھی یہ ایک نادر و نایاب زمرد ہے شاہی طبیب نے انگوٹھی کو شہزادی کے سامنے کرتے ہوئے کہا قدرت نے اس پتھر میں یہ صفت رکھی ہے کہ اگر زہر کھانے والے شخص کو پہنا دیا جائے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے پسینے میں نہا جائے گا میں نے اسی پتھر سے رہنمائی حاصل کر کے جمال الدین کے مرض کی تشکیص کی ہے ورنہ زہر دینے والے نے تو کمال ہی کر دیا تھا خدا اسے ہدایت دے حکیم صاحب اب تو جمال الدین کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے رضیہ سلطانہ نے فکر مند لہجے میں پوچھا انشاءاللہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا شاہی طبیب نے حبشیزادے کی نمز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا قلب کی رفتار متوازن ہو چلی ہے مجھے صرف جمال الدین کے ہوش میں آنے کا انتظار ہے پھر اس کی جسمانی کیفیات کا اندازہ کر کے اس مقصود زہر کا تریاغ دھونڈا جائے گا اور زہر دینے کا عمل رضیہ نے شاہی طبیب سے سوال کیا جمال الدین کو کھانے کے ذریعے زہر دیا گیا ہے اور میرے اندازے کے مطابق یہ عمل کئی ماہ سے جاری تھا ابن امار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا رضیہ سلطانہ نے مبہم انداز میں اپنے سر کو جمبش دی اور اپنے محافظ دستے کے ساتھ واپس چلی آئی دوسرے دن نماز فجر کے بعد رضیہ سلطانہ کی سواری حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کی طرف جا رہی تھی ملکہ ہند ترقان شاہ نظام الملک اور اس کے حامی عمرہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے انہیں خدشہ تھا کہ کہیں حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی عارفانہ قوت ان کے جرائم کو شہزادی کے سامنے بے نقاب نہ کر دے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے رضیہ سلطانہ کو زنان خانے میں ٹھہرایا دروشانہ انداز میں اپنے مہمان کی خاطر مدارت کی اور پھر شہزادی سے اس کی حامد کا سبب دریافت کیا رضیہ سلطانہ نے پانچ ہزار نو مسلم راجبوتوں کے فرار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارض کیا میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ بابا محترم کو کیا جواب دوں گی شہزادی کو کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہونا پڑے گا حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے انتہائی شفقت ہمیں اس لہجے میں فرمایا تمہارے دشمنوں کو شکست ہوگی اور سارے منافق ظلیل و رسوہ ہو جائیں گے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اداغنے والے کلمات کا یہ اثر تھا کہ رضیہ سلطانہ کا بے قرار دل ٹھہر گیا شہزادی خود تو حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کے مقام روحانی سے واقف نہیں تھی مگر اس نے بچپن سے لے کر آج تک بارہا اپنے باپ شمس الدین التمش کو اس درویش خدا مست کی خانکہ کا تواف کرتے دیکھا تھا بابا محترم آپ شہنشاہ ہیں اور سارا ہندوستان آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہتا ہے مگر خود آپ ایک ایسے شخص کے روبرو خم ہو جاتے ہیں جس کے پاس نہ تاج و تخت ہے اور نہ لشکر و سپاہ آخر یہ کیا راز ہے شہزادی نے شکایت آمیز لہجے میں شہنشاہ سے سوال کیا تھا جواب میں سلطان التمش نے بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا منصب سلطان تک پہنچنے سے پہلے تمہارا باپ ایک گلام تھا پھر خداوند زلجلال نے میری یہ زنجیرِ گلامی کاٹ دی مگر جب میں حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کے دربارِ معارفت میں حاضر ہوا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ میرے مال و منال تاج و تخت، تبلو علم اور کلاہ و سپاہ کی کوئی حیثیت نہیں حقیقی شہنشاہ تو وہ ہے جو خانکہ کے ایک گوشے میں بوریا نشی ہیں اور جس کے لباس میں کئی پیوند لگے ہیں میں بے اختیار آگے بڑھا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی گلامی کا توک اپنی گردن میں ڈال لیا شاید ساری دنیا کو اس بات کی خبر نہ ہو سکے مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ میں دوبارہ گلام ہو چکا ہوں یہ گلامی میرا سب سے بڑا عزاز ہے میں اس گلامی کے ساتھ جندہ رہوں گا اور اسی گلامی پر حشر میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یہ کہتے کہتے سلطان شمس الدین التمش داروں کے تار رونے لگا تھا آج رضیہ سلطانہ کی سماعت میں باپ کے وحی الفاظ گونج رہے تھے اور شہزادی کو محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں خود اس کی اپنی حیثیت بھی ایک کنیز سے زیادہ نہیں ہے آخر التمش کی جاننشین سلسلہ چشتیا کے عظیم بزرگ کے دربار روحانی سے بامراد اٹھی اور اس طرح کسر شاہی کی طرف لوٹی کہ اس کا ذہن پرسکون تھا اور دل مطمئن اسی رات شاہی طبیب ابن امار رضیہ سلطانہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ترکی نزاد باورچیس ارسلان کو طلب کرتے ہوئے کہا ایسا لگتا ہے کہ امیر آخور کی گزا کا خاص خیال نہیں رکھا جا رہا ہے ارسلان تمام عمرہ سلطنت کے لیے تیار کیے جانے والے خانوں کی نگرانی کرتا تھا ترک باورچی شاہی طبیب کی بات سن کر چونک اٹھا پھر سنبھل کر بولا خود امیر نے گزا کے سلسلے میں کبھی کوئی شکایت نہیں کی امیر کو اتنی فرصت کہا کہ وہ تمہاری بے پروائی کا گلا کریں ابن امار کی نظریں ارسلان کے چہرے پر مرکوز تھی میں ایک طبیب کی حیثے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ناکس گزا کھانے کے سبب امیر اس حال کو پہنچے ہیں ارسلان گھبرا گیا اور ترک باورچی کو یوں محسوس ہوا جیسے شاہی طبیب کا علم اس راز تک پہنچ گیا ہے جو اس کے اور وزیراعظم نظام الملک کے دل کی گہرائیوں میں دفن تھا ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں میرے ماں تحت باورچیوں سے کسی قسم کی کوتہ ہی سرزاد ہو بھی ہو آئندہ میں خود اپنے ہاتھوں سے امیر کا کھانا پکاؤں گا ارسلان نے بڑی اجلت میں جان چھڑانے کی کوشش کی تھی شاہی طبیب نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور ارسلان کو جانے کی اجازت دیتی ترک باورچی کے جاتے ہی ابن امار نے رضیہ سلطانہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ نے مجرم کے چہرے پر لکھی ہوئی داستانے گناہ پڑھ لی پھر رضیہ سلطانہ کا خون کھول اٹھا مجھے فوری طور پر اس کا محاسبہ کرنا ہوگا تاکہ اصل مجرم فرار نہ ہونے پائے سلطانہ معظم کو واپس آنے دیجئے ابن امار نے رضیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا جلد بازی سے ہرگز کام نہ لیجئے گا شاہی طبیب حق نمک ادا کر رہا تھا آپ کے دشمن بہت ہوشیار ہیں یہ تو محض طائد غیبی تھی کہ میرا دھیان زہر کی طرف چلا گیا ورنہ علم طب کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سلطنت دہلی کے امیر آخور کو آہستہ آہستہ قتل کیا جا رہا تھا مگر اس طرح تو دشمنوں کی دسترازیاں اور بڑھ جائیں گی شدادی کے جسم میں لہو کے گردش تیز ہو گئی تھی انسانی زندگی کی حفاظت تو مالک عز و سما ہی کرتا ہے تاہم بندوں پر فرض ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی اکل کے مطابق اپنے دفاع کی تدبیر کرتے رہیں ایک عمر رسیدہ اور جہاندیدہ شخص نوجوانی کو صبر و تحمل کا سبق دے رہا تھا آپ مطبق خانے کے تمام ملازمین کو اس وقت تبدیل کر دیں اور کوئی گزہ اس وقت تک نہ کھائیں جب تک کسر شاہی کی بلیوں اور پرندوں پر اس کی آزمائش نہ ہو جائے میں کسی کنیز یا خدمتگار کو اس امتحان سے گزارنے کے حق میں نہیں ہوں آخر وہ بھی انسان ہوتے ہیں شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے جذبات پر عقل گالب آگئی تھی اور آپ اپنے حامی عمرہ کو بھی رازداری کے ساتھ اس بات کی ہدایت کر دیں ابن عمار نے مشورہ جیتے ہوئے کہا خدا سلطان اور آل سلطان کو اپنی آمان میں رکھے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں رضیہ سلطانہ کے چہرے اور لہجے دونوں سے گہری ممنونیت کا اظہار ہو رہا تھا اب مجھے اجازت دیجئے یہ کہہ کر ابن عمار اٹھ کھڑا ہوا دیکھوں کہ امیر آخر کس حال میں ہے جب تک وہ صحت یاب نہیں ہو جاتا میری فکر برقرار رہے گی بہت وفا شہار اور فرشناس نوجوان ہیں شاہی طبیب واپس چلا گیا اور شہزادی کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوبارہ ابر آیا حبشی زیادہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی آقا نعمت کو پکار رہا تھا ترک باورچی ارسلان پر وحشت تاری تھی اور وہ نظام الملک کے پیروں کو پکڑ کر رو رہا تھا شاہی طبیب کو مجھ پر شک ہو گیا ہے یہ انکشاف سن کر وزیراعظم ہند بھی اندر سے پریشان تھا مگر اس کے چہرے پر وہی تمانیت تھی میں نے تو آپ کے حکم پر امیر آخور کو زہر دیا تھا ارسلان کے بہتے ہوئے آنسوں میں تیزی آ گئی تھی اب آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں ورنہ شمشیر سلطانی سے میری گردن محفوظ نہیں رہے گی ہم تجھے بچا لیں گے ارسلان نظام الملک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا فیلحال تو دہلی چھوڑ دے اور بدائیون چلا جا یہ کہہ کر وزیراعظم مڑھا اور اس نے ایک سادہ کاغذ پر چند آڑی ترچی لکی رکھیں چی پھر اس کاغذ کو چمڑے کی ایک لفافے میں بند کر کے ارسلان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا میرے سپاہی تجھے باحفاظت بدائیون پہنچا دیں گے یہ تیری زندگی کا زمانت نامہ ہے اسے شہدادہ عالم کی خدمت میں پیش کر دینا اور جب تک سازش کی آگ تھنڈی نہ ہو جائے اس وقت تک ولی اہد سلطنت کی پناہ میں رہنا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا ارسلان کی مردہ چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی وہ بڑی ورفتگی کے عالم میں نظام البلک کے خط کو بوسے دے رہا تھا حکیم ابن امار کے جاتے ہی رضیہ سلطانہ نے ایک ہی عبارت کو آٹھ کاغذوں پر ہوا کہا کل علیہ صبح آٹھ شہ سواروں کو یہ خط دے کر گوالیار کی طرف روانہ کر دیا جائے سیف الدین ایبک نے حیرت سے اپنی آقازادی کو دیکھا جو چہرے پر نکاب ڈالے اس کے سامنے بیٹھی تھی ان خطوط میں نو مسلم راجبوتوں کے فرار ہونے کی تفصیلات درج ہیں شہزادی نے سیف الدین ایبک کو دوبارہ مخاتم کیا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ایبک نے آہستہ سے کہا اس وقت سلطان معظم ایک مشکل محاذ پر الجے ہوئے ہیں ہمیں ان کی فکروں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے اس واقعے سے بابا محترم کی بے خبری زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے رضیہ سلطانہ نے نائب سپے سلار کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا اگر سلطان معظم کو بروقت اطلاع ہو جائے تو ان کی فراست اور دانشمندی ہماری کوتہیوں کا اضالہ کر سکتی ہے سیف الدین ایبک شہزادی کی دلیل کے سامنے لا جواب ہو گیا ان شہ سواروں کو خاص ہدایت کی جائے کہ وہ مختلف راستوں پر دور دور سفر کریں رضیہ سلطانہ نے اپنے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ احتیاطی روش اس لیے اختیار کی جا رہی ہے کہ اگر بیق وقت سات سپاہی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو آٹھ ماہ کاسد ضرور اپنی منزل پر پہنچ جائے اور یہ بھی واضح رہے کہ ان شہ سواروں کی رفتار طفانی ہواوں کی رفتار سے زیادہ تیز ہونی چاہیے سیف الدین ایبک واپس چلا گیا مگر وہ اس پہلو پر مسلسل گور کر رہا تھا کہ ایک نو عمر دو شیزہ کس قدر حیرت انگیز فیصلے کر رہی ہے دوسرے دن سورہ تلو ہونے سے پہلے ہی سلطنت دہلی کے آٹھ جاباز شہزادی رضیہ سلطانہ کا ایک خفیہ پیغام لے کر گوالیار کی جانب روانہ ہوئے دوسری طرف نظام الملک کے دس محتمت سپاہی ترک باورچی ارسلان کو اپنے ہمراہ لے کر بدائیون جا رہے تھے وزیراعظم نے ارسلان کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس سفر کے لیے سنسان جنگلوں کا راستہ اختیار کرے تاکہ اس پر حکومت کے کسی کارندے کی نظر نہ پڑ سکے آخری یہ لوگ دہلی سے پچیس میل دور اس گھنے جنگل میں پہنچے جہاں دن کے وقت بھی گہری تاریخی اچھائی رہتی تھی یکا یک نظام الملک کے سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کی لگا میں کھینچ لی ارسلان ان سے ٹھہر جانے کا سبب پوچھنے لگا جواب میں ایک سپاہی کی تلوار بے نایام ہوئی اور ترک باورچی کے سینے میں اتر گئی انسانی چینک نے جنگل کے گہرے سکوت میں شگاف ڈال دیا مگر یہ چند لمحوں کی بات تھی دوسرے سپاہی کے وار نے ارسلان کا سرطن سے جدا کر دیا نظام الملک کی یہی ہدایت تھی کہ شاہی باورچی کو ایسی پناہ گام میں پہنچا دیا جائے جہاں وہ سلطان کے کہر و اعطاب سے محفوظ رہ سکے تین دن بعد جمال الدین یاکوت کو ہوش آ گیا حبشی زادے نے شاہی طبیب کو بتایا کہ اسے اپنی ٹانگیں مفلوج سی محسوس ہو رہی ہیں اسی ایک الہمت کی بنیاد پر حکیم ابن عمار کا ذہن اس مقصود زہر تک پہنچ گیا جو یاکوت حبشی کے جسم میں داخل کیا گیا تھا پھر جب شاہی طبیب نے جمال الدین کو تریاد کی پہلی خوراک دی تو اسے سکون کے ساتھ ساتھ توانائی کا بھی احساس ہوا خدا کا شکر ہے نوجوان کہ تم بچ گئے حکیم ابن عمار نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تمہیں ایک خوفناک زہر دیا گیا تھا میں اپنا انجام جانتا ہوں حکیم صاحب یاکوت حبشی مسکرانے لگا اہل وفا کا یہی انجام ہوتا ہے شاہی طبیب جمال الدین کی شجاعت و مردانگی پر حیران رہ گیا مگر مجھے اپنے قاتلوں سے ایک شکایت ہے یکا یک جمال الدین کے چہرے پر غصے کے آثار ابر آئے تھے سامنے سے میرے سینے پر وار کرتے شہرک کرتی دل کے ٹکڑے ہوتے خون کا فوارہ ابلتا پھر یہ ایک شاندار موت ہوتی سرخ اور رنگید موت میں نے خالق کائنات سے ہمیچہ یہی دعا کی ہے کہ اپنے بندے جمال الدین یاکوت کو ایک سپاہی کی موت دینا یقیناً خدا نے میری دعا سن لی ہے ورنہ وہ نامعلوم قاتل اپنی ارادوں میں ضرور کامیاب ہو جاتے جب شاہی طبیب نے رضیہ سلطانہ کو یہ واقعہ سنایا تو شہزادی کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابر آیا وہ اپنے محافظ خاص کی صحتیابی پر خوش بھی تھی اور ایک جانسار سلطنت کی جررت و مردانگی پر حیرزتہ بھی اسی راز رضیہ سلطانہ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا کہ حبشی زادہ اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا اور پھر اس کے بہت قریب آکر ٹھہر گیا گھبرا کر شہزادی کی آنکھ کھل گئی مگر اس بار وہ چیکھی نہیں تھی پھر بھی اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی اپنے اس خواب پر رضیہ سلطانہ بہت جنجلائی ہوئی تھی مذہبی ماحول میں تربیت پانے والی ایک حیادار دوشیزہ ایسے خوابوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی شہزادی کچھ دیر تک وحشت زدہ نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیتی رہی بار بار بند دروازے کو دیکھتی رہی جسے گزر کر جمال الدین یاکوت حبشی اندر داخل ہوا تھا شہزادی اپنے خیالات سے الہجتی رہی اور جب یہ الجن بہت زیادہ بڑھ گئی تو وہ بستر سے اتری اور خواب گاہ سے ملحق کمرے میں داخل ہو گئی جہاں کنیزے خاص گہری نیند سوئی تھی اٹھ فردوس شہزادی نے اسے جنجوڑ کر رکھ دیا کون ہے فردوس بہت زور سے چیکھی اور گھبرا کر اٹھ بیٹھی میں ہوں فردوس شہزادی نے سرگوشیانہ انداز میں کہا نیند کے خمار نے کنیزے خاص کے گوش و حواس موتل کر دیئے تھے جب ذہن کا غبار صاف ہوا تو آنکھوں کے سامنے سے بھی دھندلا پردہ ہٹ گیا شہزادی آلیہ آپ فردوس اپنے گستاخانہ ترزی عمل پر شربندہ نظر آ رہی تھی خیر تو ہے رضیہ سلطانہ نے کوئی جواب نہیں دیا بس اتنا کہتی ہوئی اپنی خواب گاہ کی طرح پلٹ گئی میرے کمرے میں آ فردوس نے انتہائی مختصر سے وقت میں اپنی ظاہری حالت درست کی اور ذہن میں کئی اندیشے لیے آقا زادی کی خواب گاہ میں داخل ہو گئی شہزادی بستر کی بجائے اپنی مرسہ مسند پر خاموش بیٹھی تھی اور دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خیالات کی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے اور اسے اپنے گردوں پیش کا احساس تک نہیں ہے فردوس آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اپنی آقا زادی کے نزدیک پہنچ کر دس بستہ کھڑی ہو گئی جب رضیہ سلطانہ کے حیرت و سکوت میں کوئی تغییر رونما نہیں ہوا تو اس نے آہستہ سے کہا شہزادی حضور کنیز حاضر ہے رضیہ سلطانہ چونکر اپنے خیالات کے تلسم سے نکل آئی فردوس آج رات وہ پھر آیا تھا رضیہ سلطانہ کے لہجے میں کسی قدر غصے کی آویزش تھی کون فردوس شہزادی کی مبہم گفتگل کو سمجھنے سے کاثر تھی جمال الدین یاکوت رضیہ کے چہرے پر نسوانی جھجک تقلیف یا حیاء کا ہلکا سا اکس بھی نمائی نہیں تھا فردوس نے چونک کر التمش کی جانشین کو دیکھا حبشی زیادہ بڑے گیر محسوس انداز میں شہزادی کی طرح بڑھ رہا تھا خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں شہزادی حضور کنیز فردوس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ان کے بارے میں سوچنا ہی کیا مغر میں اپنے خوابوں کے جزیرے میں کسی نامحرم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی رضیہ کے چہرے اور لہجے دونوں سے جلال شاہی نمائی تھا یہ جزیرہ میری تنہا ملکیت ہے اس میں کسی دوسرے کا گزر کیا مانی گستاخی معاف شہزادی آلیا فردوس اگرچہ رضیہ سلطانہ کے حضور میں بہت بے تقلف تھی مگر پھر بھی اسے آقازادی کے منصب کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا قدرت نے اس جزیرے کو تنہا کسی کی ملکیت نہیں بنایا ہے یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی محرم کو آنا ہی پڑتا ہے قدرت کا نظام اپنی جگہ اور انسانی اکتیار اپنی جگہ رضیہ سلطانہ اونچی آواز میں بول رہی تھی اور اس کے لہجے کی جنجلہ ہٹ برقرار تھی میں اس سلسلے میں بے قرار نہیں ہوں مجھے خوابوں کے جزیرے میں کسی نہ محرم کی آمد سخت نہ پسند ہے فردوس خاموشی کے ساتھ رضیہ سلطانہ کے چہرے کو دیکھتی رہی شہزادی اکثر مواقع پر مردوں کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی تھی یہ نہ محرم بہت بے وفا اور عیش پرست ہوتے ہیں رضیہ سلطانہ کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا آج ایک جزیرے کو اپنی ملکیت قرار دیں گے تو کل کسی دوسرے جزیرے کو تسخیر کرنے کے لیے بے قرار نظر آئیں گے یہ اپنی فتوحات کا دائرہ کسی ایک دنیا تک محدود نہیں رکھ سکتے عورت ان کے نزدیک ایک جن سے بازاری ہے کہ جب چاہا مال و ذر دے کر خرید لیا اور اگر کسی نے بھگنے سے انکار کر دیا تو اس پر زندگی جیسی شہ بھی حرام ہو گئی اگرچہ رضیہ سلطانہ نے اپنے پرہیزگار باپ کا دور حکومت دیکھا تھا لیکن وہ دوسرے عمرہ کے عیش پرستانہ ماحول سے بھی واقف تھی اور اس ماحول میں عورت کی حیثیت ایک خوش رنگ کھلونے سے زیادہ نہیں تھی کچھ بھی ہو شہزادی آلیا مگر ہم اس نظام کو بدل نہیں سکتے فردوس نے عورت کی بیچارگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر مجھے اختیار ملا تو میں اس نظام کو بدل ڈالوں گی شہزادی ایک چٹان کی طرح نظر آ رہی تھی خدا آپ کو عظیم الشان کامیابی سے ہم کنار کرے کنیز اسے زیادہ اور کیا کہتی بس آقازادی کے چہرے کو خاموشی سے دیکھتی رہی بس اب تو جا فردوس شہزادی نے اپنی کنیز خاص کو حکم دیا فردوس نے رخصتی سلام پیش کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی کنیز خاص کو آقازادی کی ذہنی کشمکش کا اندازہ ہو گیا تھا ایک جوان سال دو شیزہ انسانی فطرت کے تقاضی کو جھٹلا رہی تھی اور فطرت گہر شعوری طور پر اسے ایک ایسے مرد کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی جو نسلن ترک نہیں تھا مگر جرت و مردانی اور عصار و وفا میں اپنی مثال آپ تھا ایک عورت کے خوابوں میں کسی نامحرم کا آنا اس بات کی دلیل تھی کہ آنے والا ایک سہر انگیز شخصیت کا مالک ہے ایسے لوگوں کے لیے سنگین سے سنگین پہرہ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا اگر وہ جسمانی طور پر مجبور کر دیے جائیں تو پھر خوابوں میں چلے آتے ہیں جمال الدین یاکوت بھی انہی مردوں میں سے تھا جس کی نظریں فرش پر جمی رہتی تھی مگر جسم شہزادی کے خوابوں میں سفر کرتا تھا آپ اپنے خوابوں کے جزیرے میں ایک نامحرم کی آمد کو کس طرح روک سکتی ہیں شہزادی حضور فردوس نے ایک آہے سرد کھینچتے ہوئے کہا اس کنیز نے بھی تو یہی کیا تھا مگر بحرام گوری کو کوئی نہیں روک سکا اب تو میرا کوئی خواب بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں بحرام گوری موجود نہ ہو ہم سب بے دستو پا ہیں شہزادی آلیہ جب تک سینے میں دل موجود ہے خوابوں کا جزیرہ بھی کسی نامحرم کی وجود سے آباد رہے گا یہ کہہ کر فردوس زارو کتار رونے لگی اے خدا اس کی حفاظت کر اس کی سرخ روئی میں میرے خونِ آرزو کو بھی شامل کر دے شہزادی رضیہ سلطانہ اور نائب سپیسلال سیف الدین ایبک کے آٹھوں شہ سوار برگ کی رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے وہ چند گھنٹے آرام کرتے اور پھر اپنا سفر جاری رکھتے آخر تمام شہ سوار نو مسلم راجپوتوں سے پہلے گوالیار پہنچ کر سلطان التمش کی خدمت میں حاضر ہو گئے والیہ ہند نے بڑی حیرت سے ان سارے پیغامات کو پڑھا جو نفس مضمون کے اعتبار سے یقصہ تھے التمش رضیہ سلطانہ کی ذہانت و تدبر سے بہت زیادہ متاثر ہوا پھر بحرام گوری کو طلب کر کے کہنے لگا میں تو پہلے ہی ان لوگوں کی طرف سے مشکوک تھا کہیں وہ کسی خاص منصوبے کے تحت گوالیار کی طرف تو نہیں آ رہے ہیں وہ اس طرف آ کر کیا کریں گے بحرام گوری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا بلفرز اگر کسی سازش کے نتیجے میں ان کا روح گوالیار کی جانب ہے تو پھر سلطان معظم کے جانسار ہر مورچے پر سرباقف کھڑے ہیں گوالیار کے قلعے سے دس دس میل تک چاروں طرف ہمارے مسلح دستے نگرانی کر رہے ہیں تاکہ راجہ دیوبل تک کسی قسم کی کمک نہ پہنچ سکے سلطان التمچ نے اسبات میں سر کو جنبش دی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ظاہری اتمنان کی باوجود دیگر امکانات پر بھی گوھر کر رہا تھا ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک سپاہی نے بارگاہ سلطانی میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی التمچ نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دوسرے علمے سپاہی خیمے کے اندر داخل ہو گیا اس کی سانسیں چڑی ہوئی تھی اور پورا جسم پسینے میں شرابور تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ طویل مسافت تہ کر کے یہاں تک پہنچا ہو کیا خبر لائے ہو بہرام گوری نے آنے والے سپاہی سے پوچھا سلطان معظم سپاہی نصف قد تک جھکا میں ریاست گوالیار کی جنوبی سرحد پر متین نگران دستے کا سپاہی ہوں ابھی کوئی ایک گھنٹہ پہلے ہزاروں نامالوب مسلح افراد سرحد کے قریب پہنچے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں سلطان التمش نے چونک کر اپنے سالار بہرام گوری کی طرف دیکھا تم نے ان سے ان کے نام اور آمد کا سبب دریافت کیا سلطان کی بجائے بہرام گوری سپاہی سے مخاطب ہوا وہ کہتے ہیں کہ انہیں شہدادی رضیہ سلطانہ نے جہاد میں شریک ہونے کے لیے بھیجا ہے سپاہی نے جواب دیا تم انہیں اسی طرح روکے رکھو جب تک ہمارا اجازت نامہ نہ پہنچ جائے وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کریں گے سلطان نے حکم دیا اور آنے والا سپاہی رخصتی سلام پیش کر کے واپس چلا گیا اب کیا سازش میں کوئی کلام باقی ہے سپاہی کے جاتے ہی التمش نے بہرام گوری سے سوال کیا یقیناً یہ کوئی سازش ہے بہرام گوری پریشان نظر آ رہا تھا ایسی سازش جس میں تمہاری شہدادی کو بھی ملوث کیا گیا ہے یہ کہتے کہتے التمش کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا تھا خدا میری جان نشین کو اپنی امان میں رکھے اگر شہدادی ہوشمندی سے کام نہ لیتی اور میرے یہ جان نسار بروقت نہ پہنچتے تو سارے معاملات علج کر رہ جاتے بے شک شہدادی آلیہ کی ذہانت نے ہمیں بڑی مشکل سے بچا لیا رجیہ سلطانہ کا ذکر کرتے وقت بہرام گوری کے دل پر ایک قیامت سی گزر گئی تھی مگر وہ ایک آہنیاں ساب رکھنے والا نوجوان تھا سینے میں دن رات دہکنے والے آتش فشاں کو اس طرح چھپا گیا کہ سلطان التمش اس کے جذبوں کی تپش کو محسوس نہ کر سکا آپ فکر مند نہ ہو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے موں میں کس کی زبان ہے اور کس دشمن کے اشارے پر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہہ کر بہرام گوری خیمے سے باہر جانے لگا مگر وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں التمش نے اپنے سالار کو مخاطب کیا کہیں بات بگڑ نہ جائے اور ہمیں ایک ہی وقت میں دو محاذ کھولنا پڑ جائیں سلطان حالی قدر اس کا امکان تو موجود ہے بہرام گوری نے پلٹ کر ارز کیا میں اپنے ہمراہ ایک ہزار سپاہی لے کر جا رہا ہوں کوشش کروں گا کہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں اور اگر ان لوگوں نے میری بات مانے سے انکار کیا تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں اپنی شمشیر میں نایام کر لوں سلطان نے اپنے سالار کی بات سے اتفاق کیا اور بہرام گوری خیمے سے نکل کر چلا گیا بہرام گوری نے ایک ہزار سپاہیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا سپاہیوں کا ایک دستہ اس طرح بڑھ رہا تھا جہاں نو مسلم راجپوت جمع ہوئے تھے اور دوسرے دستے کا رخ وظاہر مغربی سرحد کی طرف تھا یہ بہرام گوری کی ایک جنگی چال تھی مغرب کی سمت میں جانے والے فوجی دستے کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک طویل چکر کاٹ کر جنوب کی طرف بڑھے یہاں تک کہ تمام سپاہی راجپوتوں کی پشت پر آ جائیں اس طرح بہرام گوری ان کے دونوں جانی محاصرے کی دیوار کھڑک کر دینا چاہتا تھا بہرام گوری نے تقریباً ایک گھنٹے میں یہ فاصلہ تیہ کیا اسے ہر طرف نو مسلم راجپوتوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو بہرام گوری نے تحکم آمی اس لہجے میں راجپوتوں کو مخاتم کیا ان میں سے ہر ایک شخص اپنی جگہ مسلح تھا مگر چہروں سے مسافت کی تھکن صاف نمائی تھی جیسے ہی بہرام گوری کے الفاظ کی گونچ ختم ہوئی ایک شخص نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا یہ نو مسلموں کا سرگناہ عمر سنگھ تھا ہمیشہ زادی رضیہ سلطانہ نے حکم دیا ہے کہ ہم سلطان کی مدد کو پہنچیں اور گوالیار کی فوجوں کے خلاف بھرپور جنگ کریں یہاں تک کہ ہمیں میدان کارزار میں شہادت نصیب ہو جائے عمر سنگھ انتہائی پرجوش لہجے میں تھاکر بلرام سنگھ کا پڑھایا ہوا سبق دھورا رہا تھا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کے سوا کچھ نہیں اس کھلے ہوئے جھوٹ پر بہرام گوری کا خون کھول کر رہ گیا مگر اس نے نہائی زبط و دہ حمل سے کام لیا کیا تمہارے پاس شزادی آلیہ کا فرمان موجود ہے بہرام گوری نے عمر سنگھ سے سوال کیا یہ سوال اس قدر گہر متوقع تھا کہ عمر سنگھ چد لمحوں کے لئے گھبرا سا گیا پھر فوراں ہی سنبھل کر بولا ہمارے پاس شزادی کا فرمان تو موجود نہیں کلے کے کچھ سپاہی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لئے فوری روانگی کا حکم ہے عمر سنگھ بڑی ایاری کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا بہرام گوری ایک بار پھر پیچو تاب کھا کر رہ گیا مگر اس نے زبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کیا لشکر سلطانی کا کوئی سپاہی تمہارے ہمراہ آیا ہے بہرام گوری نے عمر سنگھ سے ایک اور سوال کیا عمر سنگھ نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا چند راجپوت آگے بڑھے جو عمر سنگھ سے مختلف لباس پہنے ہوئے تھے یہ لباس التمش کے سپاہیوں کا تھا تھاکر بلرام نے کچھ راجپوت نوجوانوں کے لیے ایسے ہی لباس تیار کرائے تھے تاکہ سلطان کو دوخہ دیا جا سکے مگر بلرام سنگھ یہ بھول گیا تھا کہ سلطان التمش کے سپاہی دو مختلف لباس پہنتے تھے ایک جنگ کے دوران اور ایک امن کی حالت میں عمر سنگھ کے کچھ ساتھی وہی لباس پہنے ہوئے تھے جو سلطان کے لشکری عام حالات میں استعمال کرتے تھے عمر سنگھ ایک بار پھر جھوٹا ثابت ہوا تھا تاہم بہرام گوری نے ان سپاہیوں کے فریب کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک مقصوص فوجی اسطلاح کا سہارا لیا وہ بحروپی ایک خاموش کھڑے حیرت سے بہرام گوری کا چہرہ دیکھتے رہے بہرام گوری نے یک کے بعد دیگرے کئی مقصوص الفاظ استعمال کیے لیکن عمر سنگھ کے ساتھی کوئی جواب نہ دے سکے دراصل یہ وہ خفیہ اشارے تھے جو نئے سپاہیوں کو فوجی تربیت کے دوران سکھائے جاتے تھے تو نے دیکھا کہ تیرے ساتھی گنگوں کی طرح کھڑے ہیں یکہ یک بحرام گوری کا لہجہ غزبناک ہو گیا تھا اگر یہ لچکر سلطانی کے سپاہی ہوتے تو میرے سوالوں کا صحیح جواب دیتے مجھے خبر نہیں کہ یہ کون ہے عمر سنگھ بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنی بات پر آڑا ہوا تھا یہی لوگ شہدادی کا حکم لے کر آئے تھے میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا بحرام گوری اس نازک ترین محلے پر کشت و خون سے گریز کرنا چاہتا تھا اس لئے نئی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بولا شہدادی کا حکم سن کر تم لوگ یہاں چلے آئے اب سلطان معظم کا حکم ہے کہ فوراں دہلی کی طرف واپس لوڑ جاؤ عمر سنگھ کے چہرے کا رنگ گڑ گیا بحرام گوری نے ایک بار پھر ڈھاکر بلرام سنگھ کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا وہ کچھ دیر تک سختے کیسی حالت میں کھڑا رہا پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا ہمیں اس دوشوار گزار سفر نے تھکا دیا ہے دو چار دن آرام کرلیں پھر دہلی واپس چلے جائیں گے عمر سنگھ سمجھ گیا تھا کہ اس کے فریب کا پردہ چاک ہو چکا ہے اس لئے بحرام گوری سے کچھ دن کی محلت مانگ رہا تھا تاکہ وہ کسی دن رات کو بے خبری کے عالم میں سلطان کے سپاہیوں پر حملہ کر کے چاروں طرف ابتری پھیلا دے اور پھر موقع ملتے ہی راجہ دیبل سے جاملیں ہرگیز نہیں تم اسی وقت واپس جاؤ گے بحرام گوری نے عمر سنگھ کی درخواست کو بڑی بیرہمی سے مسترد کر دیا تم اپنے ہتیار اور گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چپ چاپ دار الحکومت کی طرف روانہ ہو جاؤ سلطانی کارندے راستے بھر تمہاری نگرانی کریں گے بحرام گوری کا حکم سن کر عمر سنگھ پاگل سا ہو گیا ہم سیکڑوں مل کا فاصلہ پیدل تیہ کریں گے نو مسلم راجپوتوں کا سرگناہ ہزیانی انداز میں چیخ رہا تھا تمہارے جرم کی یہ کم سے کم سزا ہے بحرام گوری نے کہر آلود لہجے میں کہا ہم مجرم ہیں عمر سنگھ بہت زور سے چیخا وہ اپنے جرم کو چیخوں کے پردے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اگر مجرم نہیں ہو تو اپنی تلواریں پھینک دو اور گردنیں جھکا کر دہلی واپسے لے جاؤ بحرام گوری کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی راجپوت ہتیار نہیں رکھتے عمر سنگھ کو اپنا اور ساتھیوں کا انجام قریب نظر آ رہا تھا اس لئے وہ سرکشی پر اتر آیا راجپوت نوجوان کا خیال تھا کہ ہتیار بحرام گوری کے حوالے کر دینے کے بعد وہ سب کے سب بے دستوپہ ہو جائیں گے اور بحرام گوری ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرے گا واقعی یہی تھا بحرام گوری انہیں پیادہ پاہ دہلی بھیجتا اور پھر زندان کے اندھیروں میں ڈال دیتا تاوقتے کہ سلطان التمش گوالیار کی مہم سے فارق ہو کر دارالحکومت پہنچتا اور پھر مذہب کے نام پر گداری کرنے والوں کو بدترین سزائیں دیتا عمر سنگھ نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا اس لئے چیک چیک کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے لگا تم میں سے کوئی شخص ہتیار نہیں پھینکے گا کہ تلوار کے بغیر راجپوتوں کی پہچان باقی نہیں رہتی اپنے ساتھیوں کو نامعلوم خطرے سے ہوشیار کرنے کے بعد عمر سنگھ بہرام گوری سے مخاطب ہوا اگر سلطان کو جہاد میں ہماری شرکت گوارہ نہیں تو پھر ہم دہلی واپس جا رہے ہیں عمر سنگھ فرار کا نیا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا یقیناً تم لوگوں کو دہلی ہی جانا ہے مگر اس طرح کے جیسے مزدوروں کے کافلے مزدوری کی تلاش میں شہر در شہر سفر کرتے ہیں بہرام گوری نے انتہائی سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہم نے اسلام قبول کرتے وقت سلطان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آخری سانس تک سپاہی رہیں گے پھر تو کون ہے ہمیں مزدور بنانے والا عمر سنگھ بدحواسی کے سبب اپنے لہجے پر قابو نہ رکھ سکا اور نائب سپہ سلار سے بدقلامی کرنے لگا ابھی عمر سنگھ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ بہرام گوری کے آقب میں کھڑے ہوئے ایک سپاہی کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی اور دوسرے علمے راجپوت نوجوان گھوڑے سے نیچے آ پڑا بہرام گوری کے سپاہی نے اس مہارت سے کمن ڈالی تھی کہ عمر سنگھ کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں مل سکا وہ کسی کمزور پرندے کی طرح زمین پر پڑا حسر زدہ نظروں سے سلطانی لشکر کے اس سپاہی کو دیکھ رہا تھا جس نے سیاد کی حیثیت اختیار کر لی تھی اسے سلطان معظم کے قیمے میں پہنچا دو بہرام گوری نے اپنے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سپاہی عمر سنگھ کو کچھ دیر تک کھینچتا ہوا لے گیا اپنے سرگنا کا یہ حال دیکھ کر راجپوت سپاہی آگے بڑھے وہ عمر سنگھ کو بہرام گوری کی قید سے آزاد کرانا چاہتے تھے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو بہرام گوری نے راجپوتوں کو آخری بار تنبیہ کی مگر جب وہ نہیں مانے تو اس نے اپنی شمشیر ہوا میں لہرا دی یہ اعلان جنگ کا اشارہ تھا سلطان کے سپاہی راجپوتوں پر اقابوں کی طرح جھپٹے کہا ہندوستان کے گوشے گوشے سے جمع کیے ہوئے نو آموز راجپوت نوجوان اور کہا سلطان التمشد کے تجربہ کار اور جان نسار سپاہی دونوں میں بڑا فرق تھا اور یہی فرق راجپوتوں کی مکمل بربادی کا سبب بن گیا وہ اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگے تو بہرام گوری کا دوسرا دستہ ان کے سامنے پہنچ چکا تھا بلاخر چکی کے دو پاتوں نے راجپوتوں کو پیس کر رکھ دیا بہرام گوری کے تیر انداز سپاہی راجپوتوں کے لیے فرشتہ اچل بنے ہوئے تھے جو گردن شمشیر کے وار سے بچ جاتی تھی انہیں زہر میں بجے ہوئے تیر اپنا نشانہ بنا لیتے تھے اس جنگ کا فیصلہ ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہو گیا میدان میں چاروں طرف راجپوتوں کی لاشیں بکری پڑی تھی بمشکل سو دو سو راجپوت فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے تھے اس مختصر اور بے رنگ مورکہ آرائی میں بہرام گوری کے پچاس ساٹھ سپاہی کام آئے جب کچھ تو خون کا سلاب تھم گیا تو بہرام گوری نے زخمی راجپوتوں سے سوال کیا تم کس مقصد سے یہاں آئے تھے ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لشکل میں شامل ہو جائیں اور موقع ملتے ہی سلطان کو ہلاک کر ڈالیں موت کو اپنے سامنے پا کر زخمی راجپوتوں نے اعتراف جرم کر لیا کس نے تمہیں یہاں بھیجا تھا بہرام گوری نے دوسرا سوال کیا عمر سنگھ ہمارا سردار ہے جسے سلطان کے سپاہی گرفتار کر کے لے گئی ہیں اس کے حکم پر ہم یہاں آئے تھے زخمی راجپوتوں نے بڑی حد تک سازش کو بے نقاب کر دیا تھا تم تو مسلمان تھے بہرام گوری نے بجی ہوئی آگ کو قریدہ کہ شاید کوئی چنگاری برامد ہو جس کے ذریعے سازش کا نیا باپ کھل جائے پھر تم نے سلطان کے خلاف تلوار کیوں کھینچی یہ ایک محروب تھا تاکہ ہم آسانی سے سلطان کے حلقہ احباب میں داخل ہو سکے ایک زخمی راجپوت نے کرہتے ہوئے کہا ہم دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی درگا کے پجاری ہیں اور مسلمانوں سے پرتوی راج چوہان کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہیں بہرام گوری مسکرائی اور آہستہ قدموں سے سلطان التمشد کے خیمے کی طرف چلا گیا والیہ ہند نے بڑے پرجوش انداز میں اپنے سالار کا استقبال کیا مجھے تم پر فخر ہے بہرام کہ اتنے محدود وسائل اور اس قدر کم وقت میں تم نے ایک بڑے فتنے کو ہمیشہ کے لیے موت کی نین سلا دیا بہرام گوری سر جکائے کھڑا رہا پھر جب سلطان کی زبان سے ادا ہونے والے تعریفی کلمات کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نائف سپے سلار لبکشہ ہوا اور زخمی راج پوتوں سے حاصل کردہ ساری معلومات والیہ ہندوستان کے گوشت گزار کر دی میرے خیال میں وہ لوگ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے اب عمر سنگھ ہی زبان کھولے تو پتا چلے کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ گردش کر رہا ہے مشکل ہے بہرام بہت مشکل سلطان التمش نے کسی تاثر کے بغیر کہا سلطان معظم بہرام گوری نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا وہ اول و آخر راج پوت ہے التمش نے کہا وہ کسی بھی حال میں زبان نہیں کھولے گا اور جن لوگوں نے سازش کا پورا منصوبہ بیان کیا ہے وہ بھی تو راج پوت ہیں بہرام گوری نے دلیل پیش کی منصوبہ بنانے والے کی ذہانت تو یہی ہے کہ پانچ ہزار راج پوتوں کو اپنا مقصد معلوم ہے مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس مقصد کے پس پردہ کھون ہے سلطان التمش نے زیر لب تبصم کے ساتھ کہا میرے اندازے کے مطابق یہ سارے مہرے اندے ہیں یہ اپنے شاتر کو نہیں پہچانتے بہرام گوری سوالیہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھنے لگا خدا کا شکر ہے کہ تمہاری ذہانت نے سب سے اہم مہرے کو گرفتار کر لیا التمش نے ایک بار پھر اپنے سالار کے کارنامے کی تعریف کرتے ہوئے کہا گوالیار کی مہم سر ہو جائے پھر امر سنگھ کو بھی دیکھ لیں گے فی الوقت ان سب کو توک و زنجیر پہنا دو تاکہ یہ فرار بھی نہ ہو سکیں اور خودکشی بھی نہ کر سکیں بہرام گوری واپس جانے لگا تو سلطان نے اسے ٹھہر جانے کا حکم دیا پھر کچھ دیر بعد ہی التمش نے رضیہ سلطانہ کا پیغام لانے والے آٹھوں سہسواروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا پھر سلطان التمش نے اپنے جان نشین کو خط لکھا میری بہبوب بیٹی تم پر اللہ کی سلامتی ہو جس واقعے نے تمہاری راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی وہ با خیر و خوبی انجام کو پہنچ گیا سو دو سو راجپوتوں کو چھوڑ کر سارے کے سارے قتل کر دیے گئے یا پھر زخمی حالت میں گرفتار ہو کر تمہارے بابا محترم کے سامنے زمین پر اوندے پڑے ہیں مجھے تمہاری فراست و تدبیر سے یہی امید ہے تم نے میری جان نشینی کا حق ادا کر دیا بہرام گوری نے مکتوب شاہی پر مہرے سلطان سبت کی سلطان کا خط پڑتے وقت اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی وہ آج بہت زیادہ خوش بھی تھا اور اداس بھی خوش اس لیے کہ اس کی محبوب نے سینکڑ و دانشمند مردوں کی موجودگی میں ایک نہایت پیچیدہ اور مشکل بازی جیتی تھی اور پوری سلطنت میں سر بلند ٹھہری تھی اداس اس لیے تھا کہ دیدار یار کو زمانے گزر گئے تھے اور اب ساتھ دیدار قیامت سے پہلے تلو ہونے والی نہیں تھی بہرام گوری کو اس حالت میں دیکھ کر سلطان مسکر آیا آخر وہ تمہاری ہی تو شاگرد ہے اور اس حوالے سے تم بھی تعریف کے مستحق ہو ساری فتوحات جانشینِ التمش کے نام اور ساری اقبال مندیاں شہزادی آلیہ کے نام یہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اس لیے خیمے کی فضاق و جذبوں کی صداقت سے معمور کر گئی سلطان نے رضیہ کے نام تحریر کردہ مکتوب بہرام گوری کی طرح بڑھایا رسم شاہانہ کے مطابق بہرام گوری نے تین بار مکتوب سلطانی کو بوسا دیا نائب سپسلار کے اس عمل میں بڑی شدت اور جذباتیت تھی اس لیے کہ یہ مکتوب اس کی محبوب کے نام تحریر کیا گیا تھا دوسرے دن آٹھوں شہ سوار اسی برقرفتاری کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہو گئے جمال الدین یاکوت تیزی سے سہتیاب ہو رہا تھا ملکہ ترقان شاہ وزیراعظم نظام الملک اور دوسرے ترک عمرہ کے چہرے اس طرح گجے ہوئے تھے کہ جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی اہم ترین بازی ہار گیا ہو نظام الملک نے ایک اور چال چلی وہ تنہائی میں شہزادی رضیہ سلطانہ سے کہہ رہا تھا سلطان عالی قدر بظاہر جمال الدین یاکوت سے ہتیاب ہو گیا ہے مگر اس کی جسمانی توانائیاں زندگی بر بحال نہیں ہوں گی اس لئے میری رائے میں حبشیزادے کو امیر آخور کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور محافظ خاص کے لئے بھی کسی دوسرے جانباز سپاہی کا انتخاب کیا جائے آپ سے کس نے کہا کہ جمال الدین کی صحت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے رضیہ سلطانہ کا لہجہ مدم تھا مگر اس میں گہری تلخی پوشیدہ تھی حکیم مسعود رازی کا یہی خیال ہے نظام الملک انتہائی سرد لہجے میں گفتگو کر رہا تھا یہ حکیم رازی کون ہے شہزادی کے ماتے پر کئی بل پڑ گئے اس کے لئے وزیراعظم ہند کی موجودگی ناقابل برداشت تھی بس یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے وقت کا بولی سینہ نظام الملک اپنی لفاظی سے نو عمر شہزادی کو متاثر کرنا چاہتا تھا قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا ورنہ آج وہ شاہی طبیب کے منصب پر فائز ہوتا شہزادی چند لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی پھر بلند آواز میں بولی خود گوالی سینہ بھی قبر سے اٹھ کر آ جاتا اور یہ کہتا کہ جمال الدین یاقوت خدمت سلطانی کے لائق نہیں رہا ہے تب بھی میں اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتی سلطانِ عالی مقام نظام الملک کا لہجہ کچھ اور سرد ہو گیا تھا سیاست میں انسانی زدگی کوئی حیثیت نہیں ہوتی سیاست صرف اس کا نام ہے کہ انسانی ضرورتیں اور خواہشیں وقت کے سانچے میں ڈھلتی چلی جائیں جمال الدین یاقوت اگر ذمہ دار اور صحت مند ہوتا تو پانچ ہزار نو مسلم راجبوت اس طرح فرار نہیں ہو سکتے تھے کون جاننے کہ وہ فتنہ پرورد لوگ اس وقت کہاں ہوگے اور انہوں نے کیسے کیسے ہنگامیں برپا گئے ہوں گے یہ واقعہ آپ کے دور جان نشینی پر ایک بدنما داغ ہے اور یہ داغ اس لئے نمائع ہوا ہے کہ جمال الدین یاقوت آپ کا محافظ خاص ہے کیا ان لوگوں کے نگرانی امیر آخور کی ذمہ داری تھی نظام الملک کی فریب کارانہ گفتگو نے شہدادی کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا تھا شاید براہ راست وہ اس کا ذمہ دار نہ ہو مگر کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ فرار ہونے والے راجبوتوں کو جمال الدین یاقوت ہی نے گھوڑے فراہم کیے تھے آخر وہ داروں گئے استبل ہیں اور یہ کام اس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے نظام الملک نے اپنی شاطرانہ چالو سے شہدادی کے ذہن میں اتنے اندیشے پیدا کر دیئے تھے کہ نو عمر حکمران کا ان وسوسوں سے پیچھا چھڑانا مشکل تھا آخر وہی ہوا جو نظام الملک چاہتا تھا شہدادی پریشان خیالات کے نرگے میں آ گئی اور بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی کیا جمال الدین یاقوت کے خلاف گواہ موجود ہیں آخر ایک طویل وقفہ سقوت کے بعد رضیہ سلطانہ وزیراعظم ہند سے مخاطب ہوئی مگر اس بار اس کے لہجے سے جلال شاہی رخصت ہو گیا تھا سلطان زی حشم نظام الملک کا لہجہ بظاہر خوش آمدانہ تھا مگر الفاظ کے سینے میں بڑی صفاقی پوشیدہ تھی ایک نہیں کئی موتبر گواہ موجود ہیں یہ انکشاف سنکا رضیہ سلطانہ دم بخد رہ گئی وہ کسی دشمن طاقت کا نمائندہ ہے جو اپنے گلے میں سلطان کی محبت و وفاداری کا نکارہ ڈال کر گھوم رہا ہے رضیہ سلطانہ کے علجے ہوئے ذہن کو نظام الملک کچھ اور منتشر کر دینا چاہتا تھا وہ دہلی کے گلی کچھوں میں شور مچا رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی جانشار سلطنت نہیں شہزادی کی حیرت و پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا میں ایک قدیم نمخوار سلطنت اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا کہ آلِ التمش پر ہمیشہ خدا کی رحمت سایہ فگن رہے رضیہ سلطانہ کو پریشان دیکھ کر نظام الملک لفظوں کا ایک اور سنہری جال لے آیا تھا خاکم بدھن لوگ تو آپ کو ناکام و نامراد دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کی خواہشات ان کے ساتھ رضیہ نے بے نیازانہ لہجے میں کہا دنیا کی نظروں میں جمال الدین یاقود کتنا ہی بڑا مجرم سہی مگر میں اسے اس کے منصب سے ہٹانے کی مجاز نہیں بے شک آبا اختیار ہیں نظام الملک نے ایک اور الجی ہوئی چال چلی یہاں میرے اختیارات کا ذکر نہیں رضیہ نے بلند آواز میں کہا سلطان محظم نے اسے امیر آخر بنایا ہے اب بابا محترم ہی اسے اس کے عہدے سے معذول کر سکتے ہیں پھر تو بہت دیر ہو جائے گی نظام الملک کفے افسوس ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کیسی تاخیر رضیہ سلطانہ ایک بار پھر چونک اٹھی جمال الدین یاقود جسمانی طور پر ہی نہیں اس کا ذہن بھی بیمار ہے وزیراعظم ہند مسلسل چالیں چل رہا تھا اور اس کی ہر چال ایک نو عمر دوشیزہ کو پریشان کر دینے کے لئے کافی تھی یاقود حبشی کے جسمانی مرض کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے مگر اس کی ذہنی بیماری خدا وہ وقت نہ لائے نظام الملک نے قصدن بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور وہ عام آدمیوں کی طرح اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا آپ اپنی بات مقبل کیجئے رضیہ سلطانہ کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا خدا وہ وقت نہ لائے نظام الملک کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے کہیں اس کی ذہنی بیماری شہزادی معظمہ کو سریعام رسوانہ کر دے رضیہ سلطانہ کو محسوس ہوا کہ قصر شاہی کے تمام درو دیوار بیق وقت اس کے سر پر گر گئے ہیں اور وہ سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو گئی ہے شہزادی درد کی شدہ سے چیخنا چاہتی تھی مگر شرم و حیاء دامنگیر تھی نظام الملک کی آیا نظریں ریشمی پردے پر مرکوز تھی وہ رضیہ سلطانہ کا وحشت و قرب میں ڈوبا ہوا چہرہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا مگر اسے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ اس کے چند الفاظ نے شہزادی کے دل پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی جب بہت دیر تک حریری پردے کے پیچھے سے رضیہ سلطانہ کی آواز نہیں ابری تو نظام الملک کھڑا ہو گیا اور رخصت کے لئے اجازت طلب کرنے لگا گلام نے تو حق نمک ادا کر دیا اب آگے مرضی شاہ ہے یہ کہہ کر نظام الملک جانے کے لئے مڑا اگر آپ امیر اخور کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے رضیہ سلطانہ نے بھی جان بوجھ کر اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا حالانکہ نظام الملک جیسے ذہین سیاستدان کے لئے بات مکمل ہو چکی تھی گلام تحمد کی سزا جانتا ہے وزیراعظم ہند بڑے مضبوط قدموں کے ساتھ گھوما اور انتہائی پورا اعتماد لہجے میں بولا اگر ثبوت پیش نہ کر سکا تو اپنا سر پیش کر دوں گا یہ کہہ کر نظام الملک واپس سلا گیا اور رضیہ سلطانہ کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی اس رات شہزادی نے کھانا بھی نہیں کھایا رضیہ سلطانہ کو کسی پہلو قرار نہیں تھا کبھی وہ خوابگاہ میں ٹہلنے لگتی کبھی دریچے میں کھڑی ہو جاتی پھر جب وحشت دل حد سے بڑی تو خوابگاہ سے نکل کر پائیں باغ میں چلی آئی کنیز فردوس ساتھ تھی شہزادی پھولوں کی روی سے گزر کر مخمل جیسے گھاس پر بیٹھ گئی سبزہ دار پر شبنم کے قطرے بکھرے ہوئے تھے شہزادی کو کسی قدر سکون کا احساس ہوا اس کی اداس نظریں چاند پر جمی ہوئی تھی جسے یکا یک سیاہ بادل کے ایک ٹکڑے نے چھپا لیا تھا اے میرے خدا رضیہ نے آہے سرد گھینچی فردوس کچھ دیر تک ہاتھ باندے شہزادی کے پیچھے کھڑی رہی پھر چند قدم آگے بڑھی اور رضیہ سلطانہ کے روبرو گھٹنوں کے بل جھگ گئی شہزادی آلیا اب مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا شدت جذبات سے فردوس کی آواز لرز رہی تھی میں نے آج تک آپ کو اتنا مسترب نہیں دیکھا خدا کے لئے کچھ تو کہیے ورنہ کنیز کا دم گھٹ جائے گا رضیہ سلطانہ پھر بھی کسی مجسمے کی طرح ساکت رہی اس پر کنیز کے التجاہ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا فردوس نے آقا زادی کے پیروں پر سر رکھ دیا اور کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی اگر آپ بے قرار ہیں تو کنیز پر بھی زندگی حرام ہے فردوس کی باتیں اس قدر جانگداش تھی کرزیہ سلطانہ سکوت کے اس حلقے سے باہر نکل آئی جس نے شہزادی کو پتھر بنا دیا تھا کنیز خاص نے اپنے سر پر آقا زادی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا میں ٹھیک ہوں فردوس تو پریشان نہ ہو کئی گھنٹوں کی طویل خاموشی کے بعد شہزادی کی ہونٹوں کو جنبش ہوئی تھی میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کسی خوفناک طوفان کے زیر اثر نہیں ہیں فردوس نے سر اٹھایا اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا طوفان تو انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں فردوس رضیہ کا لہجہ عذیت و قرب میں ڈوبا ہوا تھا یہ دعا کر کے خدا تریہاقہ زادی کو طوفان کی خوراک بننے سے بچا لے کیسا طوفان فردوس بدحواس نظر آنے لگی یہاں سے اٹچا رضیہ سلطانہ یہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی مجھے تو یہ پھول یہ سبزہ یہ شبنم یہ ہوائیں یہ بادل اور یہ چاند بھی کسی کے جاسوس معلوم ہوتے ہیں رضیہ سلطانہ آہستہ آہستہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ رہی تھی نظام الملک کے کمرے میں کہوے کا دور چل رہا تھا وزیراعظم شراب تو نہیں پیتا تھا مگر وہ فیون کے پوست کا عادی تھا علاؤدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی بھی وہاں موجود تھے اور مزے لے کر کہوہ پی رہے تھے جب ان تینوں کے آساب کیف و سرور سے بوجل ہو گئے تو علاؤدین شیرخانی نظام الملک سے مخاطب ہوا اگر آپ فرما روائے ہند ہو گئے تو نئی حکومت میں میری کیا حیثت ہوگی تم وزیراعظم اور ملک سیف الدین کوچی وزیر خزانہ نظام الملک نے جھومتے ہوئے کہا آخر وہ دن کب آئے گا ملک سیف الدین کوچی نے کہوے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس دن کا انتظار کرتے کرتے قبر میں چلا جاؤں گا ملک کیا حزیان بک رہا ہے نظام الملک نے سیف الدین کوچی کو محبت آمیز لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا قبر میں تو وہ جاہل حکمران جائیں گے جنہوں نے سلطنت ہند کو اپنی مراث سمجھ لیا ہے نظام الملک اپنے آقا التمش کے خلاف زہر اگل رہا تھا سلطان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہیں علاؤدین شیرخانی کا لہجہ بھی مایوسانہ تھا ملفر سے محال آج سلطان کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگ کس طرح برسر اقتدار آئیں گے شہزادہ رکن الدین تخت کا وارث ہے اس لئے حکومت بھی اس کو منتقل ہو جائے گی میں یہی تو چاہتا ہوں کہ انان اقتدار اس عباس لڑکے کے ہاتھ میں آ جائے نظام الملک کے ہونٹوں پر اُبھرنے والی مسکراہت گہری ہو گئی تھی وہ کتنے دن کا مہمان ہوگا شراب و شباب اسے چند روز میں کھا جائیں گے پھر ہمارے راستے کا کوئی پتھر باقی نہیں رہے گا نظام الملک ایک خودگرز اور آئیار سیاستدان تھا تاریخ کے مطالعے سے اس نے ایک ہی منفی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ذاتی مفاد کے لیے ہر اخلاقی قدر کو پامال کر دیا جائے اپنی اسی نفس پرستی کے سبب وہ کئی سالوں سے سلطنت دہلی پر قابض ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا الدمش کے دو طاقتور عمرہ علاو دین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی بھی اس کے ہمنوا تھے نظام الملک خود ساختہ سلطان تھا اور اس نے وزارت عزمہ اور وزارت خزانہ کے اہم ترین عہدوں کے لیے علاو دین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی کو نامزد کر دیا تھا الدمش کے تینوں نمخ خوار اکثر تنہائی میں ملتے اور حکومت وقت کے خلاف نئے نئے منصوبے تراشتے آج بھی یہ خفیہ اجلاس ایک خاص مقصد کے تحت منقض ہوا تھا شہزادہ رکن الدین لاکھ نہ کارا سہی مگر سلطان کی بیٹی رضیہ سلطانہ ملک سیف الدین کوچی نے تشویشناک لہجے میں کہا جواب میں نظام الملک نے ایک زوردار کہکہ لگایا جب بورے دن آتے ہیں تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے ایک احمق شخص قانون ویراست کو جھٹلانے چلا ہے نظام الملک انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں اپنے آقا نعمت کا مزاک اڑا رہا تھا بیٹی کو وارث بنانا چاہتا ہے بس یہی اس کی موت ہے اور اس کی موت ہی میں ہماری زندگی ہے مگر وہ بے پناہ ذہین اور شجاہ لڑکی ہے اللہ ادین شیر خانی نے رضیہ سلطانہ کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ذہانت اور شجاہت تو بعد کی باتیں ہیں یک ایک نظام الملک کے لہجے سے صفاقی جھلکنے لگی تھی پہلے وہ زلط اور اسوائی کے اس توفان سے تو بچ جائے جو ان قریب جلال سلطانی سے لے کر ناموسے سلطانی تک سب کچھ باہا کر لے چاہے گا کیسا توفان اللہ ادین شیر خانی اور ملک سیف ادین کوچی اچھل پڑے میری اقل کا توفان جس کے آگے قلعہ مولا کی سنگی دیواریں بھی خس و خاشاک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی وزیراعظم ہند ہاتھ لہرہ لہرہ کر بلند بانگ دعوے کر رہا تھا بہت جل چہزادی رضی سلطانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ نظام الملک کون ہے اور کیا چاہتا ہے ہم آپ کی ذہانت پر پہلے ہی امان لا چکے ہیں اللہ ادین شیر خانی نے سرخم کرتے ہوئے کہا تو پھر تم لوگ کس لیے فکر و تردد میں مبتلا رہتے ہو نظام الملک نے اونچی آواز میں کہا وہ ہر طرح اپنے ساتھیوں پر روب و جلال قائم رکھنا چاہتا تھا مجھے آپ کی کامیابیوں کے سلسلے میں ذرا برابر بھی شک نہیں مگر اللہ ادین شیر خانی کی زمان لڑکھڑا گئی اور وہ بات کہتے کہتے رک گیا مگر کیا نظام الملک نے چونکر اللہ ادین شیر خانی کی طرف دیکھا جو اس کی خود ساختہ مملکت میں وزیراعظم بننے والا تھا میں آپ سے وہ بات کیسے کہوں اللہ ادین شیر خانی کی زبان میں اب بھی لرزش موجود تھی مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے اگر تنہائی محسوس ہو تو نظام الملک نے تمسخرانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اسے زیادہ تنہائی اور کیا ہوگی اللہ ادین شیر خانی نے جھجکتے ہوئے ملک سیف الدین کوچی پر نظر ڈالی یہ نظام الملک کا اکس ذات ہے میں اسے گیر نہیں سمجھتا وزیراعظم ہند نے بڑے ریاکرانہ لہجے میں کہا جو بات بھی ہوگی ملک سیف الدین کوچی کی موجودگی میں ہوگی ہم سب ایک ہیں اس لئے ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں اللہ ادین شیر خانی نے ملک سیف الدین کوچی کے کاندے پر ہاتھ رکھ دیا یہ میرا سب سے عزیز دوست ہے مگر جو کچھ کہنا ہے کہہ دے نظام الملک کا لہجہ کسی قدر تیز تھا ایسے بھی کیا شرم کے دوستوں کے درمیان دل کی بات نہ کہہ سکے دراصل بات یہ ہے کہ میں شہدادی رضیہ سلطانہ کے عشق میں گرفتار ہوں یہ کہتے کہتے علاؤدین شیر خانی کے گردن جھک گئی تھی اور وہ پسینے میں نہا گیا تھا علاؤدین شیر خانی کے بات سنکا نظام الملک اور ملک سیف الدین کوچی دونوں چونک اٹھے پھر کمرے کی فضاء میں وزیراعظم ہند کا ایک بے باگ کہہ کہا گنجا عشق کرنا تو عمرہ کا پیشہ ہے علاؤدین تو اپنے پیشہ کے اظہار پر اتنا شرم سار کیوں ہیں آخر دربارے التمش کا ایک طاقتور امیر ہے کوئی بار بردار مزدور تو نہیں کہ بوجھ سے کمر بھی جھوکی جا رہی ہے اور سر بھی نظام الملک بڑے شاہستہ لہجے میں اپنے ساتھی کا مذاق اڑا رہا تھا بات شرمندگی کی نہیں علاؤدین شیر خانی سنبھل چکا تھا خوف اس کا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا ترک سردار میری متائے جان پر قابض نہ ہو جائے نظام الملک اور ملک سیف الدین کوچی نے استفہامیہ نظروں سے علاؤدین شیر خانی کی طرف دیکھا شہزادی کی شادی کہیں بھی ہو سکتی ہے علاؤدین نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا میں اسی سلسلے میں آپ حضرات سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کیسا مشورہ نظام الملک نے پوچھا یہی کہ میں سلطان سے رضیہ کے رشتے کی بات کروں علاؤدین شیر خانی نے جچکتے ہوئے کہا نظام الملک گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر بڑے عجیب لہجے میں بولا تیری عمر کیا ہوگی شیر خانی پچاس پچھپن سے زیادہ نہیں ہوگی علاؤدین نے پرجوش انداز میں کہا مگر شہزادی رضیہ سلطانہ کی عمر بیس سال ہے نظام الملک نے عمروں کے فرق کو واضح کر کے ایک اہم بات کہنے کی کوشش کی تھی میں بڑا تو نہیں علاؤدین شیر خانی نے تیز لہجے میں کہا اور مرد بڑا ہوتا بھی نہیں شیر خانی تو یہ بات کسی کنیز یا لونڈی سے کہہ سکتا ہے نظام الملک کا انداز تمسخور آمیز تھا اگر تُو نے شہزادی کے سامنے اپنی جوانی کا ذکر چھیڑا تو پھر تیری زبان کٹ جانے کا اندیشہ ہے علاؤدین پریشان سا نظر آنے لگا تُو یہ بھی جانتا ہے کہ شہزادی کس قدر تعلیم یافتہ خاتون ہے نظام الملک نے اپنے ساتھی پر ایک اور تنز کیا وہ سلطان زادی بھی ہے اور اس وقت سلطان ہند کی نکران بھی تُو اور میں دن رات اس کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں کیا ان حالات میں تُو اس کے خواب دیکھ سکتا ہے نہیں شہرخانی نہیں تیری بنائی زائل ہو جائے گی شہزادی کا سودا اپنے سر سے نکال دے پرنا پاگل ہو جائے گا اور شہر دہلی کے شریر بچے گلی کچوں میں تیرے سر پر گرور پر پتروں کی بارج کرتے پھریں گے نظام الملک نے صحیح صورتحال کی آقاسی کر کے علاؤدین کو خوف زدہ کرنا چاہا تھا مگر شہرخانی کے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر رضیہ سلطانہ اس کے عقد میں آ جائے تو پھر آسانی کے ساتھ سلطنت ہند پر قبضہ کیا جا سکتا ہے عزت میں آپ کی تقریر حقیقت کی آئینہ دار سہی مگر میں اپنے دل سے مجبور ہوں شہرخانی بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا شہزادی کا عشق ہی اب میری زندگی ہے اور اگر یہ اس کی زندگی کی نظر ہو جائے تو میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھوں گا شہرخانی کا جواب سے انہوں کا نظام الملک بھی فکر مند نظر آنے لگا تھا علاو دین کی یہ وحشت کوئی خوفناک ہنگامہ کھڑا کر سکتی تھی اور پھر وزیر آزم ہند بھی اس ہنگامے کی لپیٹ میں آ سکتا تھا نظام الملک چاہتا تو علاو دین سے قطع تعلق بھی کر سکتا تھا مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے سیاسی اتحاد سے شہرخانی جیسے طاقتور امیر کی علیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا مجبوراً اس نے ایک نئی چال چلی ابھی سلطان سے اس رشتے کی بات نہ کرنا نظام الملک نے شہرخانی کو سمجھایا اگر والیہ ہند نے یہ رشتہ قبول نہیں کیا تو تیرا وقار خاک میں مل جائے گا پھر شہرخانی نے ناغوار لہجے میں سوال کیا ابھی تجھے انتظار کرنا ہوگا نظام الملک ایک انتہائی سرکش توفان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا سلطان کی بسات حیات اُلڑ جائے تو پھر کوئی امید افضا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے نظام الملک اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے دن رات التمش کے مرنے کی دعائیں کیا کرتا تھا کہ وہ کسی محاذ جنگ پر کھارما جائے یا پھر کسی جان لیوہ بیماری کا شکار ہو کر لکمہ اجل بن جائے آج وزیراعظم ہنگ کی وحی درینہ خواہش علاودین شیرخانی کے حوالے سے اس کی زبان پر بھی آگئی تھی کب الٹے گی وہ بسات شیرخانی بہت جنجلائی ہوا نظر آ رہا تھا ابھی تو کوئی آثار نظر نہیں آتے سلطان ہم سے زیادہ صحت مند اور طوانہ نظر آتا ہے اسے گوالیار کا محاصرہ کیے ہوئے ایک سال کے قریب ہو گیا ہے کیا ایک ناتوان شخص کسی دشمن پر یلگار کر سکتا ہے ہرگز نہیں کچھ بھی ہو شیرخانی انتظار ہی تیرا مقدر ہے نظام الملک نے فیصلہ کون لہجے میں کہا اگر تُو نے صبر و تحمل سے کام نہیں لیا تو پھر میں تیرے انجام کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا پہلے انقلاب تو آ جانے تھے پھر دیکھیں گے کہ انقلاب ہمارے لیے کیا کیا تحفہ لاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے ہاتھوں میں تیرا پسندیدہ تحفہ بھی موجود ہو علاؤدین اپنے دل پر جبر کر کے خاموش ہو گیا کچھ دیر تک کمرے کی فضاء پر گہرا سکوت تاری رہا پھر اس سکوت کو وزیر آزم ہند نے توڑا اب نظام الملک کا روح سخن سیف الدین کوچی کی طرف تھا اور ملک تیرے کیا ارادے ہیں اتفاق سے سلطان کی دوسری بیٹی نہیں ہے اگرچہ نظام الملک نے یہ بات مسکراتے ہوئے کہی تھی لیکن اس کے الفاظ میں گہرا تنز پوشیدہ تھا نہیں عزت محب ملک سیف الدین کوچی بہت زور سے ہنسا مجھے سلطان سے رشتہ قائم کرنے کی کوئی خواہش نہیں تین بیویاں میری خدمت کے لئے کافی ہیں بس میں تو آپ کی حکمرانی کا منتظر ہوں سیف الدین کوچی نظام الملک ہی کی طرح ایک ایار اور گہرا انسان تھا وہ سنگین لمحات میں بھی اپنے جذبات پر قابو رکھتا تھا اسے دولت کی اتنی حوص تھی کہ سیم و زر کے بڑے سے بڑے زخیرے کوئی ناکافی سمجھتا تھا اس وجہ سے ملک سیف الدین کوچی نے نظام الملک سے وزارت خزانہ کا مطالبہ کیا تھا پھر یہ خفیہ جلاس رات کے تین بجے برخواست ہو گیا نمک حرام ملازم آقا کے کلاف سازش کے منصوبے بنا کر اپنے اپنے عشرت قدوں کو لوٹ گئے رضیہ سلطانہ نظام الملک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی پہلے تو اس نے شہزادی سے خلوت میں گفتگو کی پھر وہ نو مسلم راجپوتوں کے فراد کے مسئلے کو دربار میں اٹھا لیا سلطان علی قدر پانچ ہزار مسلح راجپوتوں کا رات و رات گائب ہو جانا کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں نظام الملک پر جوش لہجے میں بول رہا تھا بے شک آپ تمام امور کے نگران ہیں مگر ہم بھی اس عظیم الشان سلطنت کے نمک خوار ہیں یہ سوچ سوچ کر ہماری نیندیں حرام ہو چکی ہیں کہ ہم سلطان معظم کو کیا مو دکھائیں گے براہ کرم ہمیں بتایا جائے کہ وہ مفروض راجپوت اس وقت کہاں ہے نظام الملک کی بات سن کر رضیہ سلطانہ کا خون کھول اٹھا تھا مگر اس نے مثالی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اس موضوع پر وزیراعظم سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے پھر یہ مسئلہ سر دربار کیوں اٹھایا گیا اس لئے کہ سلطان علی مقام نے ابھی تک مجرم کو سزا نہیں دی نظام الملک کا لہجہ مددبانہ تھا کون ہے وہ مجرم رضیہ کے لہجے سے جلال شاہی کا اظہار ہو رہا تھا امیر آخور جمال الدین یاقوت آپ کا محافظ خاص نظام الملک ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمرائے دربار کی ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا تھا میرے مخبروں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ فرار ہونے والوں کو شاہی استبل سے گھوڑے فراہم کیے گئے ہیں اور داروگائے استبل کی حیثے سے اس جرم کی تمام تر ذمہ داری جمال الدین یاقوت پر آئید ہوتی ہے امیر آخور ایک فرش شناس افسر ہیں اور سلطان زیوکار کے مطمدے خاص ان سے یہ جرم سرزت نہیں ہو سکتا رضیہ سلطانہ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے محافظ خاص کی وقالت کر رہی تھی آپ کے مخبروں کی فراہم کردہ اطلاع حرف آخر کا درجہ نہیں رکھتی ان کی آنکھیں دوخہ بھی کھا سکتی ہیں اور وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں آپ اپنے محافظ خاص کو بچانے کے لیے انصاف کے تقاضوں کا خون کر رہی ہیں نظام الملک نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک نو عمر دو شیزہ ایک تجربہ کار سیاستدان کے بچھائے ہوئے جال کو اتنی آسانی سے کٹ دے گی وزیراعظم ہند سنبلا اور اس نے پلٹ کر شہدادی رضیہ سلطانہ پر ایک انتہائی جذباتی وار کیا اس طرح تو قانون التمش ایک مزاک من کر رہ جائے گا میں عزت ماب وزیراعظم سے بہتر جانتی ہوں کہ قانون کسے کہتے ہیں اور اس کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے رضیہ سلطانہ نے سر دربار نظام الملک جیسے سیاستدان کی نفی کر دی تھی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس قانون کا حوالہ دے رہے ہیں وہ میرے بابا محترم کا بنایا ہوا قانون ہے اور بیٹی سے زیادہ باپ کی وراست کا محافظ کون ہو سکتا ہے پورے دربار پر سناٹا چھا گیا نو عمر شہزادی نے ایک گرگے باراندیدہ کا بنایا ہوا منصوبہ درہم برہم کر دیا تھا نظام الملک کا قیال تھا کہ ایک طرف رضیہ سلطانہ بدحواس ہو کر اس سے مشورے طلب کرے گی دوسری طرف درباری عمرہ کی نصروں میں شہزادی کا جہو جلال کم ہو جائے گا تیسری طرف راکین سلطنت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ سلطان التمچ کی جان نشین انتظامی صلاحیتوں سے قطن آری ہے اور چوتھی طرف والیہ ہند کا چہیتہ حبشی غلام بھی مجرم ثابت ہو جائے گا نظام الملک کے ایک سطحی منصوبے میں تہہ در تہہ کئی ملقاسد پوشیدہ تھے مگر رضیہ سلطانہ کے جرت مندانہ جوابات نے وزیراعظم ہند کو حیرت میں ڈال دیا تھا اور وہ اپنی نشست پر اس طرح کھڑا تھا جیسے پتھر کا کوئی بے جان ستون موزیز راکین سلطنت مختصر سے وقفہ سقود کے بعد رضیہ سلطانہ دوبارہ اہل دربار سے مخاطب ہوگی اگرچہ نو مسلم راجبوتوں کی نگرانی میرے فرائز میں شامل نہیں تھی لیکن جس طرح اس مسئلے کو میری ذات سے وابستہ کیا گیا ہے تو آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرتی ہوں مگر کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوں پہلی بار اہل دربار کوش ازادی کے لہجے کی مطلق الانانی کا احساس ہوا مفرور مجرموں کے سلسلے میں سلطان معظم سے میرا رابط قائم ہے شاہ والا کی واپسی کے بعد امیر آخور کا مقدمہ دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا کوئی شخص قانون کی دسترس سے دور نہیں چاہے وہ محافظ خاص ہو یا وزیر آزم ہند ابھی تک نجام الملک رضیہ سلطانہ کے لیے مسائل پیدا کرتایا تھا مگر آج خود شہزادی نے اس کے لیے ایک سنگین مسئلہ کھڑا کر دیا تھا آج فردوس اتنی خوشتی کہ شہزادی سے بھی اس کی مسارت کا یہ عالم پوشیدہ نہ رہ سکا فردوس آج کیا خزانہ تیرے ہاتھ آ گیا ہے رضیہ سلطانہ نے مسکراتے ہوئے اپنی کنیزے خاص سے پوچھا اس سے بڑا خزانہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدا نے میری آقا زادی کو سر بلند کیا فردوس اس قدر جذباتی ہو گئی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلپ اٹھے تھے میں سرے دربار آپ کی یہی شان اور یہی جلال دیکھنا چاہتی تھی آج اس بڑے بیڑیے کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ زندگی کے دشت میں کیسے کیسے تیز رفتار غزال موجود ہیں فردوس کا اجارہ نظام الملک کی طرف تھا کہیں وزیراعظم کے خلاف یہ زہر افشانی تیرے اپنے کسی منتقیم جذبے کی اکاسی تو نہیں رضیہ سلطانہ نے سوال کیا وہ جذبہ بھی ہے شہزادی حضور یہ کہتے کہتے فردوس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آنکھوں میں نفرت تو انتقام کے شولے بھڑکنے لگے تھے جس شخص کو میں اپنے باپ کا درجہ دیتی تھی وہ قوم کی بیٹی کے لیے حوث کا مقتل اراستہ کرے گا خدا اسے رسوا کرے آج آپ نے اس کے ماتھے پر زلط کہا ایک نشان تو سبت کر دیا اچانک فردوس جھکی اور رضیہ سلطانہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی خدا آپ کے ہاتھوں میں ساری دنیا کی طاقت منتقل کر دے اور پھر آپ نظام الملک کے پورے وجود کو زلط کی سیاہی میں رن را لیں میں بھی دن رات یہی دعا کرتی ہوں کہ خداون زلجلال ہوا زادیوں کو آدم خوروں سے محفوظ رکھے رضیہ سلطانہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا شہزادی حضور آپ ہندوستانی عورتوں کی آخری امید ہیں فردوس کے بہتے ہوئے آنسو کچھ اور تیز ہو گئے تھے نہیں فردوس رضیہ سلطانہ نے اداس لہجے میں کہا یہ مردوں کا جنگل ہے ہر طرف خوف خدا سے بے نیاز مرد درندوں کا لباس پہنے گھوم رہے ہیں میں کب تک بچوں گی اور تو کہاں تک بھاگے گی کسی کو نہیں معلوم فردوس ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ شہزادی کے دربان نے پکار کر کہا عزت معاف وزیر آزم ہند بارگاہ سلطانی میں شرف باریابی چاہتے ہیں فردوس گھبرا کر کھڑی ہو گئی وہ پھر کوئی نیا جال لے آیا ہوگا شہزادی حضور خدا کے لئے اس کے فریب میں نہ جائیے گا کنیزے خاص یہ کہتی ہوئی برابر والے کمرے میں چلی گئی نظام الملک رضیہ سلطانہ کے سامنے اس طرح حاضر ہوا کہ اس کا چہرہ مسرد سے دمک رہا تھا آج میں بہت خوش ہوں شہزادی محترمہ وزیر آزم ہند نے پور جوش لہجے میں کہا شہزادی محترمہ نہیں سلطان معظم رضیہ سلطانہ نے ایک بار پھر اسے ٹوکا یہ ایک نفسیاتی ضرب تھی جسے نظام الملک نے پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا رضیہ سلطانہ نے حریری پردے کی پیچھے سے بغور دیکھا وزیر آزم ہند کے چہرے پر ایک گبار اٹھا تھا مگر ایک زمانہ ساز انسان نے دوسرے ہی لمحے اس گبار کو دھو ڈالا مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم میرے ان تندوں تیز جملوں کو فراموش کر دیں گی جو سرے دربار ادا کیے گئے تھے آخر کیوں رضیہ سلطانہ نے بھی جلال سلطانی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا الفاظ بظاہر تو فضا میں گم ہو جاتے ہیں مگر ان کے اثرات ہمیشہ دل و دماغ پر قائم رہتے ہیں شدادی نے نظام الملک کی معذرت کو قبول نہیں کیا تھا مجھے حضور والا کی سرگرانی کا اندازہ تھا مگر کیا کرتا نظام الملک نے حسب عادت اپنا لہجہ بدل دیا میرا فرض دامنگیر تھا کیسا فرض شدادی چونک اٹھی شاید آپ کو خبر نہ ہو کہ میں آپ کا سیاسی تعلیق بھی ہوں اور ممتحن بھی نظام الملک نے بہت سوچ سمجھ کر شدادی پر ایک اور وار کیا تھا سلطان معظم نے رخصت ہوتے وقت مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ میں رازداری کے ساتھ دربار میں آپ کی نشست و برخواست پر نظر رکھوں کہ آپ میں حکمرانی کا جہرِ عالی موجود ہے یا نہیں نظام الملک کا آئیار ذہن عجیب عجیب زاویہ تراش رہا تھا پھر آپ نے کیا پایا رزیہ سلطانہ ابھی تک اس کی کسی بات سے متاثر نہیں ہوئی تھی بے پنہا جورتِ غفتار اور بے مثال قوتِ فیصلہ نظام الملک انسانی فطرت کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا میں خوش ہوں کہ آپ نے بھرے دربار میں بڑے اعتماد کے ساتھ میرے ہر سوال کا جواب دیا مسئلہ سنگین تھا مگر آپ حراسہ نہ ہوئی اور نافکر مند انتہان سخت تھا لیکن آپ نے شاندار کامیابی حاصل کی جلالِ سلطانی کی خیر ہم تو نمخوارانِ سلطنت ہیں ہمارے موں میں اپنی زبان نہیں ہوتی اگر کوئی حرف مزاجِ شہانہ پر گران گزرا ہو تو معاف فرما دیجئے گا عزت معاف وزیراعظم مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے رزیہ سلطانہ کا لہجہ بھی نرم پڑ گیا تھا بندہ اس انائتِ خسروانہ کے لیے بے حد شکر گزار ہیں نظام الملک نصف قد تک جھکا اور الٹے قدموں چلتا ہوا بارگاہ سلطانی سے نکل گیا وزیراعظم کے جاتے ہی فردوس تیزی سے شہدادی کے کمرے میں داخل ہوئی اگر جب وہ دیوار سے لگی رزیہ سلطانہ اور نظام الملک کے درمیان ہونے والی گفتگو کو حرف با حرف سن رہی تھی لیکن اس نے اپنی بے خبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اب کس لیے آیا تھا فردوس کے لہجے میں بڑی نفرت تھی اپنے جارحانہ سلوک کی معافی مانگنے کے لیے رزیہ سلطانہ کی یاکوتی ہونٹوں پر ایک انتہائی آسودہ تبصم رکسہ تھا آپ نے ماف کر دیا یکا یک فردوس بہت زیادہ بدحواس نظر آنے لگی تھی رزیہ سلطانہ نے بہت گوھر سے اپنی قنیزے خاص کی طرف دیکھا پھر آہستہ آہستہ اپنے سر کو نفی میں جنبش دینے لگی فردوس کے چہرے کی گمشدہ رونک لوٹ آئی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو دوسرے دن دربار سلطانی اراستہ ہوا اچانک نائب سے پیسلار سیف الدین ایبک داخل ہوا اور حاضرین دربار کے درمیان سے گزرتا ہوا تخت شاہی کے قریب پہنچ گیا پہلے اس نے فوجی انداز میں شہزادی کے حضور سلام پیش کیا پھر آگے کی طرف جھکتے ہوئے سروشی کے انداز میں بولا ہمارے آٹھوں شہسوار سلطان معظم کا پیغام لے کر با خیر و خوبی قلعہ مولا میں داخل ہو چکے ہیں آپ اس پیغام کو اسی وقت ملاحظہ فرمائیں گی یا خلوت میں شہزادی کے نکاب میں ہلکا سا ارتیاش پیدا ہوا اور یہ ارتیاش اس احجانی کیفت کا نتیجہ تھا جس سے شہزادی دو چار تھی کیا خبر ہے رضی سلطانہ نے آہستہ سے پوچھا مگر وہ اپنے لہجے کی جذباتیت کو پوشیدہ نہ رکھ سکی سلطان زی جہا کی بلند اقبالی سے دشمنوں کے سارے ازائم خاک میں مل گئے سیف الدین ایبک کی آواز مدہم تھی لیکن چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو گیا تھا اسی وقت اور اسی جگہ شہزادی کے الفاظ مبہم تھے مگر آواز معمول سے زیادہ تھی سیف الدین ایبک نے سرخم کیا اور تیز قدموں سے واپس چلا گیا اہل دربار شدید حیرت و سکوت کے حالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے نائب سپہ سلان کی آمد بھی پورا سرار تھی اور واپسی بھی نظام الملک اور اس کے حامی ترک سرداروں کے چہروں پر الجن کے احسار نمائی تھے کچھ دیر بعد سیف الدین ایبک دوبارہ دربار میں داخل ہوا اس کے پیچھے ایک خدمتگار تشت زرنگار اٹھائے ہوئے چل رہا تھا حاضرین دربار پر سکتے کسی کیفیت تاری تھی خدمتگار نے تشت زرنگار رضیہ سلطانہ کے سامنے پیچ کیا شہزادی احتراماً قڑی ہو گئی پھر اس نے سرخ خون پوش ہٹایا اور مقتوب سلطانی کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لیا اہل دربار سمجھ گئے کہ فرمان شاہی رضیہ سلطانہ کے پیش نظر ہیں التمشنے شہزادی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا میری محبوب جان نشین تم پر ہمیشہ اللہ کی رحمت سایہ آفیگن رہے سارے مجرم اپنے انجام کو پہنچ گئے تمہاری ہوشمندی اور بروقت اقدام نے اس مسئلے کو علجنے سے بچا لیا تم اسی طرح امور سلطنت پر اپنی توجہ مرکوز رکھو باپ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں پھر جب سرے دربار یہ اعلان ہوا کہ مفرور راجبوتوں کا قصہ فاق ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے نظام الملک اور دوسرے مخالف سرداروں کے چہرے مسک ہو گئے مگر وزیراعظم ہندی یہ سوچ کر بطمہن تھا کہ وہ معافی مانگ کر رضیہ سلطانہ کے حلقہ اعتبار میں داخل ہو چکا ہے جمال الدین یاقوت پوری طرح سے احتیاب ہو چکا تھا خوفناک مرض سے نجات حاصل کرنے کے بعد جب وہ پہلی بار دربار میں داخل ہوا تو ملکہ ہند ترقان شاہ نظام الملک اور اس کے حامی سرداروں کو یوں محسوس ہوا جیسے حبشی زیادہ ان کا مزا اڑا رہا ہو خاص طور پر وزیراعظم ہند شدید عذیت میں مبتلا تھا ایک طرف شاہی طبیب عبر امار نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا اور دوسری طرف شہزادی رضیہ سلطانہ اسے کئی محاصوں پر شکست دے چکی تھی اللہ ادن شیرخانی اور ملک سیاخ الدین کوچی بار بار عجیب نظروں سے نظام الملک کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ حبشی زیادہ کا صحتیاب ہو جانا اور مفرور راج پوتوں کا اپنے انجام کو پہنچ جانا ان کے لیے اچھی فال نہیں ہے وزیر آزم کچھ دیر تک اپنے آپ پر جبر کیے بیٹھا رہا پھر طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے دربار سے اٹھ گیا دربار برخواست ہونے کے بعد جمال الدین یاقود شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت خنیزے خاص فردوس بھی موجود تھی میں اس مسیحائی اور غم گساری کے لیے آقا نعمت کا شکر گزار ہوں ممنونیت کے شدید احساس سے یاقود حبشی کا سر جھگیا جمال الدین کی آواز میں بڑا درد تھا شہزادی رضیہ سلطانہ نے حریدی پردے کی اور سے حبشی زادے کو دیکھا جس کی سامولی رنگت میں اطاعت و صداقت کا نور شامل ہو گیا تھا تم پر کوئی احسان نہیں کیا گیا رضیہ سلطانہ نے جان بوجھ کر اپنی آواز میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی ایک رکنے سلطنت بیمار ہو گیا تھا اور اس کی دیکھ بھال حکومت کے فرائض میں شامل تھی بس اس کے سوا کچھ نہیں یہی تو سلطانِ آلِ قدر کی عظمت ہے یاکوت حبشی صدہ ہوا مگر اس کی نظریں اپنے سامنے فرس پر جمع ہوئی تھی اکثر حکمران ہر ذابطہ اقلاق سے آزاد ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنی ذات کے سوا کسے انسان کی موجودگی کا احساس تک نہیں رہتا نمخوارانِ سلطنت اپنی جانوں سے گزر جاتے ہیں مگر فرما رما کو اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ وہ ان کے جنازوں کو ایک نظر ہی دیکھ لے یہ کہہ کر جمال الدین یاکوت چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا حبشی زادے کی گفتگو سن کر شہزادی سناٹے میں آ گئی اس نے پلٹ کر اپنی گانیزے خاص کی طرف دیکھا فردوس بھی پریشان سی نظر آ رہی تھی مگر میرے آقا نعمت ان حکمرانوں میں شامل نہیں ہیں جو اپنے نام لیواؤں کو نظر کے عالم میں گرفتار دیکھ کر اپنے عشرت قدوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر کسی مطربہ نوخیز کا نغمہ جان نواز سن کر گہری دیند سو جاتے ہیں حبشی زادے نے سلسلہ کلام زاری رکھتے ہوئے کہا آپ میری آیادت کو تشریف لائیں گویا پورا ہندوستان ایک بیمار کے بستر کے گرد سے مٹایا تعدم آخر اس عنایت سلطانی کو فراموش نہ کر سکوں گا شہزادی نے ایک بار پھر جمال الدین یاقوت کی طرف دیکھا جو سر سے پاؤں تک سپاسو شکر گزاری کا زندہ مجسمہ نظر آ رہا تھا محترم شاہی طبیب کے بیان کے مطابق مجھے خوفناک زہر دیا گیا تھا حبشی زادے کی آواز پور سوز تھی میرے نامعلوم قاتل اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے مگر میری ذات پر ان کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ مجھے بارگاہ سلطانی میں سرخ رو کر گئے مجھے صرف اس جرم پر قتل کیا جا رہا تھا کہ میں سلطان زیوکار کا محافظہ خاص ہوں اس واقعے کو فراموش کر دو جمال الدین شہزادی نے پہلی بار حبشی زادے کو اس کا نام لے کر مخاتم کیا آقا نعمت میرا ایک جرم یہ بھی ہے کہ میں نسلا ترک نہیں ہوں یہ کہتے کہتے یاقود حبشی کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا مجھ سے رنگ اور نسل کی بنیاد پر نفرتیں کی جا رہی ہیں میں نے سلطان موظم کو بھی اس کشمکر سے بچانے کے لیے ارز کیا تھا کہ وہ مجھ سے آفام کو اپنے حلقہ گلامی سے آزاد فرما دے عظیم ترکوں کے تابناک چہرے روشن رہیں میرا کیا ہے میں خدا کی وسیع و عریض زمین کے کسی نہ کسی گوشے میں سما جاؤں گا یاقود حبشی کے لہجے میں بڑا کرب تھا سلطان علی قدر آپ بھی میری وجہ سے بہت پریشان ہیں اس لیے اب یہی مناسب ہے کہ اس نمخ خار کو اجازت دیجئے ایک ایسا شخص جو حکومت وقت کے لیے مسائل پیدا کرتا ہو اسے ہٹا دینا ہی دانشمندی ہے کل مجھے یہ کلائے شرف سلطان معظم نے بکشی تھی آج میں اسی دستار فضیلت کو سلطان زی حشم کے قدموں پر رکھتا ہوں حبشی زادی کی یہ بے نیازی دیکھ کر رضیہ سلطانہ چند ساتھوں کے لیے حیرت میں گرگ ہو گئی مگر پھر فوراں ہی سنبھل کر پر جلال لہجے میں بولی یہ جان نساری کا کوئی انداز نہیں آزمائش سے فرار ہے شہزادی کی اس تانہ زنی پر یاقود حبشی ٹڑپ اٹھا آقا نعمت میں فرار نہیں ہو رہا ہوں اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے کھلا میدان چاہتا ہوں یہ زندگی ہے یہاں کمی گاہیں بھی ہوں گی اور کھلے میدان بھی ہوں گے شہزادی نے اپنے محافظ خاص کو زندگی کا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کی کہا جا رہا ہے کہ میں نے نو مسلم راجبوتوں کو فرار ہونے کے لیے شاہی استبل سے گھوڑے فراہم کیے حبشی زادے کا لہجہ شدید عذیت و قرب میں بڑوبا ہوا تھا جب میں گدار سلطنہ ٹھہرا تو پھر کیا باقی رہ گیا مجھے اس الزام سے بری کیا جائے یا سرعام دار پر کھینچ دیا جائے تم پر کوئی الزام نہیں رضیہ سلطانہ نے اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جب نظام الملک نے بھرے دربار میں امیر آخور کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی تھی تمہاری وقالت اس وقت کی گئی جب تم بستر علالت پر دراز تھے یاکوت حبشی نے گھبرا کر اپنے سامنے کی طرف دیکھا جہاں حریری پردے کے بیچے کرسی زرنگار پر رضیہ سلطانہ جلوہ فروز تھی پھر اس کی نظریں فوراں ہی جھگ گئی آقا نعمت آپ نے اس شخص کی وقالت کی جو دہلی میں غریب الدیار ہے تنہا ہے لاواری سو بے نشاہ ہے اور جس کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں آپ کی عظمتوں کو سلام یہ کہتے ہوئے جمال الدین یاکوت نصف قد تک جھگ گیا پھر صدہ ہوا اور بڑے جذباتی لہجے میں بولا احسان کا بدلہ احسان کی سوا کچھ نہیں حبشی زادہ چلا گیا مگر شہزادی کے دل پر اپنی شجاعت اور احسان شناسی کا گہرہ نقش چھوڑ گیا قلعہ گوالیار کے محاصرے کو ایک سال ہو گیا تھا قلعے کے مقین محاصرے کی سختیوں سے تنگ آ چکے تھے آخر جب راجہ دیبل کو یہ اندازہ ہو گیا کہ سلطان التمش قلعے کو تذکیر کیے بغیر دہلی واپس نہیں جائے گا تو وہ اپنے بیوی بچوں اور بعض مساہبوں کے ساتھ اس وقت ایک سرنگ کے ذریعے فرار ہو گیا جب نسچ چھوڑ کے قریب لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے صبح قلعے کے مقینوں نے راجہ دیبل کو غائب پایا تو مجبوراں دروازے کھول دئیے التمش کی فوج کسی قتل و غارت کے بغیر قلعے میں داخل ہو گئی اور تمام لوگوں کو گرختار کر لیا گیا سلطان کی عدالت راستہ ہوئی مجرم پیش ہوئے گواہ طلب کیے گئے اور پھر التمش نے ان تین سو راجپو سرداروں کو سریعام قتل کرا دیا جنہوں نے مسلمان عورتوں کی بیابروی کی تھی اور اہل ایمان پر بے پنہ مظالم ڈھائے تھے ان کی جاگیریں ان مسلمانوں کے وارثوں میں تقسیم کر دی گئی جن کے گھر جلا کر خاک کر دیے گئے تھے اس خونڈے زنگامے میں جو مسلمان دو شیسائیں بیابرو ہوئی تھی ان کی تعلیف قلب کے لیے سلطان نے حکم جاری کیا تھا کہ ایسی کسی لڑکی سے شادی کرنے والے سپاہی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا نتیجتاً سلطانی لشکر کے بہت سے سپاہی آگے بڑھے اور تمام برباد شدہ مسلمان دو شیزاؤں کو عبر مندانہ طور پر اپنے نکاح میں لے لیا پھر سلطان نے ایک وسیع و عریض میدان میں ہندو ریائے کے سامنے انتہائی پر جوش تقریر کی اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو آج تمہارے مکان راک کا ڈیر ہوتے سبتہ داروں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا گوالیار کے گلی کوچے تمہارے بوڑوں جوانوں اور بچوں کی لاشوں سے پٹ چکے ہوتے اور تمہاری عورتیں انسانی حوث کی بھینٹ چڑھ چکی ہوتی مگر تم سب کے سب گواہ ہو کہ میری تلوار سے کسی بے گناہ کا خون نہیں ٹپک رہا ہے جو قتل کیے گئے وہ اس زمین کا شرمنات دھاگ تھے میں نے انہیں مٹا کر خدا کی زمین کو پاک کر دیا اگر تمہیں گیرد کی ذرا سی بھی رمک باقی ہے تو میرے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھو گے ورنہ دہلی اور گوالیار کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے سلطان کی یہ پورا اثر تقریر سن کر سینکڑ و راجپوت کلمہ پڑھ کر ہلکہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور جو لوگ اپنے مذہب پر قائم رہے انہیں بھی اعتراف کرنا پڑا کہ سرزمین گوالیار نے آج تک اتنا آلہ ظرف اور نیک حکمران نہیں دیکھا تھا پھر سلطان التمچ نے گوالیار پر مسلمان حاکی مقرر کیا اور بڑی خاموشی کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا نو مسلم راجپوتوں کا سرگنا امر سنگ بھی زنجیروں میں ٹکڑا ہوا اس کے ہمراہ تھا نظام الملک کو بھرے دربار میں بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا نتیجتاً رضیہ سلطانہ کی دشمنی اس کی سیاست کا ایک اہم حصہ بن کر رہ گئی تھی وہ دن رات شہزادی کو ناکام بنانے کی تدبیریں سوچتا رہتا تھا آخر اس نے ایک نیا منصوبہ تراشا جو بڑا خوفناک تھا نشات تیرا یہ حسن بلاخیز آخر کس کام آئے گا نظام الملک تنہائی میں اپنی خوبصورت کنیز سے کہہ رہا تھا آلم پر نا نشات نے چونکر وزیراعظم ہند کی طرف دیکھا کنیز حضور والا کی بات کا مفہوم سمجھنے سے کاثر ہے نظام الملک نے نشات کے کان میں کچھ کہا جیسے وہ کمرے کی دیواروں سے بھی خائف ہو سرکار اس میں تو جہاں سے گزر جانے کا اندیشہ ہے نشات سہم گئی اپنے آلم پناہ کے لیے جہاں سے بھی گزر جا کہ اب اسی میں تیرے لیے پناہ ہے نظام الملک کسی شہنشاہ کے انداز میں اپنی کنیز کو حکم دے رہا تھا میں بھرے دربار میں یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ یاکوت حبشی شہزادی کے عشق میں گرفتار ہے نشات کی آنکھوں میں خوف کے سائل ارز رہے تھے شہزادی نے بھی تو مجھے بھرے دربار میں زلیل کیا تھا اچانک نظام الملک غزبناک نظر آنے لگا تجھے بھی سب کے سامنے شہزادی سے میری رسوائی کا انتقام لینا ہوگا کنیز کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا آقا اس قدر پستی میں بھی اتر سکتا ہے وزیراعظم ہند نے کہر آلود لہجے میں کہا تو شہزادی کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرے گی کیسا مقدمہ نشات نے ہر زدہ لہجے میں کہا مجھ پر تو کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی پھر میں کیسے اپنا مقدمہ پیش کروں گی یکی ایک نشات کے لہجے میں شگفتگی سے آ گئی تھی ہاں ایک شخص نے مجھ پر مظالم ڈھائے ہے جی چاہتا ہے کہ اسی کے مظالم کی داستان سارے زمانے کو سناؤں کنیز کا لہجہ شوخ ہو گیا تھا اور وہ شوخ نگاہوں سے نظام الملک کی طرف دیکھ رہی تھی بکواس بند کر نشات یہ مزاق کا وقت نہیں وزیراعظم ہند نے کنیز کو جھڑک دیا تو اہل دربار کے سامنے کہے گی کہ جمال الدین یاکوت حبشی تجھ سے عشق کرتا تھا نشات سر سے پاؤں تک ایک سوال بن کر رہ گئی تھی امیر آخور بنتے ہی اس نے سارے وعدے فراموش کر دیئے ہیں نظام الملک نشات کو اپنے شربناک منصوبے کی تفصیلات بتا رہا تھا آج وہ کہتا ہے کہ شہدادی اس کی محبت ہے پھر وہ ایک کنیز کو لائکِ التفاد کیوں سمجھے حیرت کی زیادتی سے نشات کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ سرہ سر جھوٹ ہے میرے آقا کنیز کی آواز لرز رہی تھی تریاقا کی شخصیت توفانی ہواوں کی زد پر ہے اور تو اسے اخلاقیات کا درس دے رہی ہے نظام الملک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا جو عورت عمرہ کی خوابگاہوں کی زینت بن کر رہ گئی ہو وہ بلا اخلاقیات کا درس کیا دے سکتی ہے یکا یک کنیز کا لہجہ آجزانہ ہو گیا تھا حضور اگرچہ میں ایک جن سے بازاری ہوں مگر مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا جائے گا نشات کا یہ جواب سنکا نظام الملک کو سختہ ساتھاری ہو گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک کنیز اتنی سرکشی اختیار کر سکتی ہے خداون تیری شان کے ہمارے عشرت قدوں کے کھلونے بھی بولنے نہ گئے وزیل عظم کا لہجہ بڑا تلخ تھا آج نہ صحیح مگر وہ دن دور نہیں جب یہ بے جان کھلونے سچ کی طاقت سے بولیں گے نشات کی آنکھیں بھرا گئیں تھی میں آپ پر اپنا خون ماف کرتی ہوں مگر خدا کے لیے مجھے کسی کی عزت و ناموس کا قاتل نہ بنائیے کنیز نے نجام الملک کے سامنے دونوں ہاتھ چھوڑ دئیے شہزادی میری نہیں آپ کی بھی آقازادی ہے ایک لونڈی کی حجت دیکھ کر وزیل عظم کا خون کھول اٹھا تھا مگر وہ اپنے غصے کو ضبط کر گیا اور بڑے نرم لہجے میں کہنے لگا تو میری بات کا مفہوم نہیں سمجھی نشات نشات کی بھیگی آنکھوں میں حیرت کا عکس اتر آیا تھا خدا وہ دن دیکھنے کے لیے نجام الملک کو زندہ نہ رکھے جب اس کی آقازادی تحمتوں کے نرگے میں محسور ہو جائیں گی وزیراعظم ہند شاید اپنے زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا تھا میں تو اس حبشیزادے کو زلیل رسوہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ترکوں کا اقتدار خطرے میں آ گیا ہے تیرے اعتراف کے بعد جمال الدین یاکوت سلطان معظم اور شہزادی آلیہ کی نظروں سے گر جائے گا خدا گواہ ہے کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا نشات کو یقین دلانے کے لیے وہ بڑی بے باقی کے ساتھ جھوٹی قسم کھا گیا نشات چند لمحوں تک کچھ سوچتی رہی پھر انتہائی پور اعتماد لہجے میں بولی میں امیر آخور پر بھی تحمت نہیں لگا سکتی آج تک کسر شاہی کی کنیز نے ان کی نظروں کو بہکتے نہیں دیکھا پھر میں کیسے کہہ دوں سرکار کہ وہ میرے مجرم ہے ایک بار پھر ازاون ملک کے جسم میں گصے کی تندو تیز لہر اٹھی مگر وہ اسے پی گیا حبشیزادے کی بدنامی میری سیاسی ضرورت ہے نشات اس ضرورت کی تکمیل کسی اور انداز سے کر لیں حضور نشات اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی جہاں بندی پر آپ کے بے شمار کرم ہے وہاں ایک انائت اور کر دیجئے کیسے انائت نظام الملک نے چونک کر پوچھا بس یہی کہ مجھے اس خدمت سے معاف فرما دیں یہ کہتے ہوئے نشات نظام الملک کے قدموں پر جھگ گئی نظام الملک سمجھ چکا تھا کہ نشات کسی طرح بھی اس کام پر آمادہ نہیں ہوگی نتیجتاً اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا پھر وہ آہستہ آہستہ جھکا اور اس نے بڑی محبت کے ساتھ نشات کے دونوں بازو پکڑ کر اٹھا لیا نشات کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے تھے نظام الملک نے اپنے خوبصورت کنیز کو گلے سے لگا لیا نشات سسک سسک کر رونے لگی آقا میں آپ کی بیوی بن کر دربار سلطانی کی مقصوص نشست پر تو نہ بیٹھ سکی مگر اتنی درخواست ضرور ہے کہ مجھے اپنے قدموں سے جدانہ کیجئے گا نشات کی داستان بھی کسر شاہی کی دوسری کنیزوں سے مختلف نہیں تھی نظام الملک نے اس سے شادی کا فیصلہ کیا تھا مگر پانچ سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ایک کنیز ہی تھی وزیراعظم کے رنگ محل کا ایک خوبصورت کھلونا آج کے واقعے کے بعد نشات کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں نظام الملک اسے اپنے عشرت قدے سے اٹھا کر باہر نہ پھینک دے نشات نے بہت سی کنیزوں کا یہ حشر دیکھا تھا کہ جب عمرہ ان سے اکتا جاتے تھے تو وہ ساری مراد سے محروم کر دی جاتی تھی پھر انہیں بکیا زندگی گزارنے کے لیے عام لونڈیوں کی طرح دن راہ سخت محنت کرنا پڑتی تھی یا پھر کم تر درجے کے مرد انہیں پناہ دے دیا کرتے تھے نشات فطرتاً ایک گیرت مند کنیز تھی اسے یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ نظام الملک کے رنگ محل سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے امیر کے دروازے پر اس انتظار میں کھڑی رہے کہ کب اس کی چشم حوص کا اشارہ ہو اور وہ سر جھکائے نئی قربان گاہ میں داخل ہو جائے یہی سوچ کا نشات وزیراعظم سے رحم کی درخواست کر رہی تھی اور نظام الملک نے اپنی کنیز خاص کی درخواست قبول کر لی تھی وہ بہت دیر تک نشات سے دل بستگی کی باتیں کرتا رہا گزر زمانے کی باتیں جب ایک کنیز نے وزیراعظم کی شریک حیات بننے کا خوب دیکھا تھا وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا ایک کمزور عورت پھر وعدوں سے بھیل گئی کہ مرد کے وعدوں پر انحصار کرنا اس کی مجبوری تھی جب نظام الملک کو اندازہ ہو گیا کہ نشات کے ذہن سے اس ناخشگوار واقع کا گبار دل گیا ہے تو اس نے اپنی کنیز خاص کو رخصت کر دیا نشات بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اس کا دلکش چہرہ ایک بار پھر پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا تو نے کوئی قصور نہیں کیا نشات نظام الملک کے ہونٹوں پر ایک شگفتہ مسکرہات نمائی تھی جیسے وہ دل سے یہ بات کہہ رہا ہو تیری اس نئی ادا نے مجھے بہت متاثر کیا ہے میں تیری شخصیت کا اثیر ہو کر رہ گیا ہوں واقعی تو ایک بلند کردار عورت ہے مگر اپنی آنکھیں کھلی رکھنا تجھے خبر نہیں کہ تیری آقا کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں خدا حضور کو ہمیشہ سر بلند رکھے نشات نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیئے سرکار کی عزت و بکار پر یہ کنیز سو بار قربان نشات وزیراعظم کی خلوتگاہ سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی کنیزوں اور خدمتگاروں کی رہائش کا انتظام قلعے کے سب سے آخری حصے میں کیا گیا تھا یہ حصہ نسبتاً سنسان تھا جب محل کی روشنیاں بھج جاتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کوئی عام سا علاقہ ہے نشات کا کمرہ سب سے آخر میں تھا اس کے بعد قلعے کی فصیل شروع ہو جاتی تھی کنیزے خاص کے جاتے ہی نظام الملک نے اپنے دو مسلح محافظوں کو طلب کر لیا کیا کمان سے چھوٹے ہوئے تیر کو واپس لائے جا سکتا ہے نظام الملک نے اپنے ایک محافظ اصد سے سوال کیا نہیں آلی جا اصد نے خم ہوتے ہوئے کہا سرکار ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جب تیر اور کمان کا رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے مگر میں چاہتا ہوں اصد کہ تُو اس تیر کو واپس لیا نظام الملک نے محافظ کو حکم دیا اصد صدہ ہوا اور اس نے اپنی شمشیر بے نیام کر لی نشات کچھ دیر پہلے یہاں سے گئی ہے وزیراعظم نے اپنے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ اب وہ سو چکی ہوگی میں چاہتا ہوں کہ وہ روز حشر تک اسی طرح سوتی رہے آقا کیا یہ وہی تیر ہے جو آپ کی کمان سے چھوٹ گیا ہے اصد کی خونخوار آنکھوں میں وحشیانہ چمک ابرائی تھی اصد ایک جابر و صفا کے انسان تھا مگر نظام الملک سے اس کی وفاداری ایک مثالی حیثت رکھتی تھی اس نے اب تک وزیراعظم کے اشارے پر کئی قتل کیے تھے ترکبہ برچی جس نے جمال الدین یاپوت حبشی کے کھانے میں زہر ملایا تھا وہ بھی اصد کے ہاتھوں قتل ہوا تھا آج وہی بھیڑیا ایک بار پھر اپنی تلوار کھینچے کھڑا تھا ہاں یہ وہی تیر ہے نظام الملک نے اس بات میں اپنے سر کو جمبش دیتے ہوئے کہا مگر اب یہ تیر ہماری کمان کی زینت نہیں بن سکتا اسے آگ میں ڈال کر پگھلا دے اصد نے اپنے آقا کا اشارہ سمجھ لیا تھا وہ تیزی سے باہر نکلا دوسرا محافظ بھی ساتھ ساتھ تھا تھوڑی دیر بعد اصد نے نشاط کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی نشاط ابھی نیم گنودگی کے عالم میں تھی بے وقت پریشان کیے جانے پر بڑھ بڑھاتی ہوئی اٹھی یہ کیا زندگی ہے نہ دن کا چین نہ رات کی نیند نشاط نے دروازہ کھولا تو اصد سامنے کھڑا تھا نشاط اسے پہچانتی تھی راستہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اصد اور اس کا ساتھی اندر داخل ہوئے نشاط نے دروازہ بند کر دیا اور گبرائے ہوئے لہجے میں بولی خیریت تو ہے کہ آقا کا کوئی پیغام ہے تیرے لیے آقا کا ایک خاص پیغام ہے یہ کہتا ہوا اصد نشاط کی طرح بڑھا نیند کے خمار میں ڈوبی ہوئی کنیز صورتحال کو سمجھنے سے کاثر تھی وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی اصد نے قریب پہنچ کر نشاط کی آنکھوں میں جھانکا آقا کا حکم ہے کہ تُو اسی وقت یہ دنیا چھوڑ دے اصد کسی دھرندے کی طرح گر رایا کیا؟ شدت خوف سے نشاط کی آنکھیں پھٹ گئی ابھی وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اصد کے طاقتور ہاتھوں نے اس کا مو بند کر دیا پھر نظام الملک کے دوسرے محافظ نے نشاط کی ہاتھ ماؤں باندھیے آخر میں اس کے مو پر چادر اپیٹ دی گئی پھر نشاط کے جسم کے ساتھ کمرے میں چاروں طرف قصیر مقدار میں مٹی کا تیل چھڑک دیا گیا کنیز زمین پر تڑپتی رہی سارا کام مقمل کر لینے کے بعد اصد نے آگ لگا دی اور نشاط کے سارے کپڑے جلتی ہوئی آگ پر ڈال دیئے پھر دونوں محافظ باہر نکل آئے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا نظام الملک کی کمان سے چھوٹے ہوئے تیر کو واپس لائے جا چکا تھا نشاط کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر وزیراعظم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت شہزادی رضیہ سلطانہ کے سامنے اس راز کو فاش کر سکتی ہے یہی سوچ کر نظام الملک نے راز اور رازدہ دونوں کو آگ کے مقبرے میں دفن کر دیا دوسرے دن قلعے میں ایک توفان سا آ گیا نشاط کی دردناک موت نے شاہی کنیزوں میں خوف و حراس پھیلا دیا سرکاری کارندوں نے سراغ لگانے کی بہت کوشش کی مگر یہ اقدہ حل نہ ہو سکا کہ نشاط کے کمرے میں آگ کیس طرح لگی سب کچھ جل کر راک ہو گیا تھا اگر آگ کی تپیش سے برابر میں رہنے والی کنیز خانم بروقت بیدار نہ ہوتی تو بھڑکتے ہوئے شولے اس کے کمرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے رضیہ سلطانہ نے خود جا کر اس طبعہ شدہ کمرے کا جائزہ لیا وہاں راک کے سوا کچھ نہیں تھا بس نشاط کی چند عد جلی ہڈیاں تھی جنہیں دیکھ کر رحمدل شہزادی کے موہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی نظام الملک وہاں موجود تھا اور نشاط کی بے نشان لاش پر مغرمچ کی آنسو بہا رہا تھا سلطان عالی قدر وہ میری سب سے وفادار کنیز تھی نظام الملک نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا ہمیں آپ کی شدت گم کا احساس ہے رضیہ سلطانہ نے وزیراعظم کی تعلیف قلب کے لیے تسکین آمیز الفاظ کا سہارا لیا پھر اسے مجھ سے کیوں چھین لیا گیا نظام الملک کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کنیز کی لاش پر نوحہ خوانی کر رہا ہو کس نے چھینہ ہے اسے رضیہ سلطانہ نے نظام الملک سے سوال کیا میرا کوئی دشمن جو نشاط کو اپنی ملکیت بنانا چاہتا تھا وزیراعظم نے شدادی کے ذہن کو الجانے کے لیے ایک مبہم سا جواب دیا جب نشاط کسی دوسرے کی ملکیت بننے پر آمادہ نہ ہو سکی تو اسے جلا دیا گیا کون ہے آپ کا وہ دشمن رضیہ نے چونکر کہا اگر اسے جانتا ہوتا تو اب تک عدالت عالیہ میں پیش کر چکا ہوتا نظام الملک نے اپنی بیچارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک خیالات میں ڈوبی رہی پھر وزیراعظم سے مخاطب ہو کر بولی میں ذاتی طور پر اس واقع کی تحقیق کراؤں گی کہ میرے اور نشاط کے درمیان بھی ایک اٹوٹ رشتہ تھا صفاقی کی اس داستان کو یہ کہہ کر فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ آگ لگانے والا قلعہ مولا کا کوئی طاقتور مرد تھا اور آگ کی خوراک بننے والی ایک گریب و کمزور عورت یہ کہتے کہتے شدادی بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی نشاط کی موت میرے لباس سے اقتدار پر ایک بدنما داگ ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے اہد حکومت میں ریایہ اس قدر غیر محفوظ ہو جائے گی اب کون قلعہ مولا کی چار دیواری پر اعتبار کرے گا یا علی شان امارت قنیزوں کی پناہ گاہ ہے یا رہزنوں اور قاتلوں کی رہ گزر رضیہ سلطانہ برہم نظر آ رہی تھی میں اس لیے آپ کے انصاف کو پکار رہا ہوں سلطان زیہشم نظام الملک اپنے منصوبے کے مطابق عمل کر رہا تھا یہ ایک حکیر قنیز نشاط کا نہیں آپ کے جہو جلال کا قتل ہے وزیراعظم ہند نے بڑی آیادی سے شہزادی کے خرمن ہوش میں ایک چنگاری رکھ دی تھی اسے یقین تھا کہ چنگاری حکمران عورت کے دل و دماغ کو جلا ڈالے گی وہ نئے انداز سے رضیہ سلطانہ کو عزیت پہنچانا چاہتا تھا شہزادی نے لفظوں کی اس چنگاری سے روحانی تقلیف محسوس کی مگر نظام الملک کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا آپ بھی وزیراعظم کی حیثے سے اس قتل کا سراغ لگانے کی کوشش کریں آخر مرنے والی کا آپ سے بہت قریبی رشتہ تھا جوابن رضیہ سلطانہ نے بھی نظام الملک کے کاغذی پیرہن کے قریب ایک چنگاری رکھ دی اور تیز قدموں سے دربار کی طرف چلی گئی وزیراعظم ہند حیرت و سقود کے عالم میں شہزادی کو جاتے دیکھتا رہا محل کی گلام کنیزوں میں شدید خوف و حیراز پھیلا ہوا تھا اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے رضیہ سلطانہ نے کم و بیش تمام کنیزوں کو اپنے دربارے خاص میں طلب کرتے ہوئے کہا تم بے آمان نہیں ہو تمہاری عزت میری عزت اور تمہاری جان میری جان ہے کنیزوں کی طویل کتار میں سے ایک کنیز آگے بڑھی اور رضیہ سلطانہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی یہ نشات کے پڑوس میں رہنے والی کنیز خانم تھی حضور ہم بیڑ بکریوں کی حیثیت ہی کیا پھر کوئی بھیڑیا آئے گا اور کسی نشات کو اٹھا کر لے جائے گا تم کسی جنگل میں نہیں ہو رضیہ سلطانہ انتہائی پورجلال لہجے میں بولی تم ہندوستان کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں ہو جو بھیڑیا نشات کو اٹھا کر لے گیا وہ بھی اپنوں ہی میں سے تھا اس نے ہمارے اعتبار کا خون کیا اور پھر اسی خون کو پی گیا مگر آئندہ ایسا نہیں ہوگا اب کوئی بھیڑیا ادھر نہیں آئے گا سکون و اتمنان سے رہو میں نے کنیزوں کے رہائشی علاقے میں مسلح محافظ متعین کر دیئے ہیں اب کسی بھی ناخوشگوار واقعی کی تمام تر ذمہ داری انہی محافظوں پر آئید ہوگی جب کنیزیں واپس جانے لگی تو رضیہ سلطانہ نے ایک خانم کو رک جانے کا اشارہ کیا تو صرف نشات کی پڑوسی تھی یا اس سے تیرے خصوصی مراسم بھی تھے کنیز کے جاتے ہی شہدادی نے خانم سے پوچھا میں اس کی رازدار سہلی بھی تھی نشات کا ذکر کرتے ہوئے خانم کی آنکھوں سے میں آنسو آ گئے تھے کیا اس نے کبھی تجھ سے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کیا تھا رضیہ سلطانہ نے خانم سے پوچھا اسے کوئی گم نہیں تھا بس وہ وزیراعظم کی زیادتیوں کا شکوہ کرتی رہتی تھی خانم نے جوش میں یہ بات کہہ تو دی مگر فوراں ہی گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی شہزادی سمجھ گئی کہ خانم نظام الملک سے خوف زدہ ہے پریشان نہ ہو وزیراعظم تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو میری امان میں ہے رضیہ سلطانہ کی اس یقین دیہانی کے بعد خانم سمل گئی اور آئیسہ سے کہنے لگی بدنصیب نشات ہمیشہ اپنی بربادیوں کا ماتم کرتی رہتی تھی کیسی بربادیاں رضیہ حمد تنگوش ہو گئی تھی وزیراعظم نے کئی سال پہلے نشات سے شادی کا وعدہ کیا تھا مگر یہ وعدہ اس کے آگ میں جلنے تک صرف وعدہ ہی رہا یکیہ خانم کا لہجہ تلق ہو گیا تھا شہزادی نے ایک گہری سانس لی یہ کنیسیں خود بھی تو اپنے ہاتھوں سے بربادیاں لکھتی رہتی ہیں وزیراعظم کی بیوی بننے کا خواب اے میرے خدا اب کچھ نہیں ہو سکتا رضیہ بار بار کفے افسوس مل رہی تھی خانم بس اب تو جا اور اپنی آنکھوں کو ان خوابوں سے محفوظ رکھ جو نشات جیسی لڑکی کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں شہزادی حضور خانم نے گھبرا کر رضیہ سلطانہ کے قدموں پر سر رکھ دیا وزیراعظم کو خبر نہ ہو کہ میں بس کہہ دیا تُس سے کہ تُو ہماری امان میں ہے شہزادی کا لہجہ انتہائی ناغوار تھا تو بار بار وزیراعظم کا کیا ذکر کرتی ہے وہ بھی ہمارا نمک خوار ہے خانم رخصتی سلام کر کے واپس الی گئی خانم کے جاتے ہی شہزادی نے اپنی کنیز خاص کی طرف دیکھا فردوس کا چہرہ بھی بجا بجا تھا نشات کی موت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے فردوس وزیراعظم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا خانم کی باتوں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بدنصیب کنیز نظام الملک کے تشدد کا شکار ہو گئی اس میں شک بھی کیا ہے شہزادی حضور فردوس نے پور اعتماد لہجے میں کہا مگر کیوں شہزادی اٹھ کر کمرے میں ٹہننے لگی یہ سوال مجھے پریشان کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ نشات اس کے کسی اہم راز سے باخبر ہو گئی تھی نتیجتاں رازدان کو مٹا دیا گیا فردوس انتہائی ذہین کنیز تھی اور اس نے اپنی اسی ذہانت کے سہارے ایک امکان ظاہر کیا تھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے رضیہ سلطانہ نے چونک کر اپنی کنیز کی طرف دیکھا کل تک تو محض گمان تھا مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے نظام حکومت کو ناکام دیکھنا چاہتا ہے فردوس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا پہلے اس نے مگرور راجپوتوں کا مسئلہ اٹھایا پھر امیر آخور کو اس معاملے میں ملوث کیا اور اب نشات قتل کر دی گئی یہ سب کیا ہے انتشار اور بدنظمی پھیلانے کا مربوط منصوبہ مگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا جوش جذبات میں رضیہ سلطانہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا شکست و فتح تو خدا کے ہاتھ میں ہے مگر میں آپ سے ایک ہی التجا کرتی ہوں کہ نظام الملک کی کسی بھی بات پر اعتبار نہ کیجئے گا وہ ایک ایسا سانپ ہے جو بے موسم بھی کینچولی بدل دیتا ہے فردوس نے بڑے پتے کی بات کہہ دی تھی رضیہ سلطانہ نے مسکرا کر اپنی کنیزے خاص کی طرف دیکھا آج اندازہ ہو گیا ہے کہ بابا محترم نے میرے لیے تیرا انتخاب کیوں کیا تھا وزیراعظم کچھ دن تو خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے اپنی ایک اور کنیز ستارہ سے وہی کام لے لیا جسے تکمیل تک نہ پہنچانے کے جرم میں نشات کو دردناک موت سے دوچار ہونا پڑا تھا ستارہ شہزادی کی خلوت میں حاصل ہوئی اور رو رو کر اپنا قصہ گم بیان کرنے لگی شہزادی آلیا سارے جہان میں آپ کے انصاف کی دھوم ہے مجھ گریب کنیز کے ساتھ بھی انصاف کیجئے کون ہے تیرا مجرم رضیل سلطانہ کے چہرے اور لہجے دونوں سے جلال سلطانی کا اظہار ہو رہا تھا امیر آخور ستارہ نے کسی ججک کے بغیر جمال الدین یاقود کا نام لے دیا تھا شہزادی سناٹے میں آ گئی کیا جرم کیا ہے امیر آخور نے شہزادی بہت جلد ذہنی کشمکش کے گرداب سے نکل آئی کل تک امیر آخور مجھ سے محبت کرتے تھے ستارہ نے کامتی ہوئی آواز میں کہا مگر اب وہ مجھ سے گریزہ ہے ستارہ کی زبانی یہ انکشاف سن کر رضیل سلطانہ حیرت زدہ رہ گئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جمال الدین یاقود بھی اس جرم کا مرتقب ہو سکتا ہے ہمیشہ نظر جھکا کر چلنے والا امیر اتنا بے باگ کہ ایک کنیز سے محبت کرے اور پھر اسے فریب دے کر اپنا راستہ تبدیل کر دے اب وہ تیری محبت سے کیوں گریزہ ہے یقین شدادی کا لہجہ تلک ہو گیا تھا ڈرتی ہوں کہ میری زبان نہ جل جائے یہ کہتے کہتے ستارہ لرزنے لگی تھی سچ بولنے سے کبھی زبان نہیں جلتی رضیل سلطانہ کی آواز بلند ہو گئی تھی کہہ دے جو کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ امیر آخور سے محبت کرتی ہیں اس لئے انہوں نے ایک کنیز کی محبت کا خون کر ڈالا ہے ستارہ زارو قطار رو رہی تھی جب ہندوستان کی مالکہ انہیں چاہتی ہے تو ایک حکیر لونڈی خاموش ہو جا بد زبان رضیل سلطانہ چیک ہٹھی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسر شاہی میں زلزل آ گیا ہو ستارہ نے آگے بڑھ کر شہزادی کے پاؤں پکڑ لیے اور گریہ اوزاری کرنے لگی حضورِ علیہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری زبان جل جائے مگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پورا وجود ہی جل کر راکھ ہو جائے رضیل سلطانہ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا ہماری آتشے کہر میں صرف جھوٹے اور اہد شکن جلیں گے اگر تو سچی ہے تو ہر حال میں محفوظ رہے گی بس اب جا کے ہم نے تیری فریاد سن لی یقین رکھ کے تیرے ساتھ پورا پورا انصاف ہوگا ستارہ لرستے قدموں سے واپس چلی گئی گوالیار سے فرار ہونے کے بعد راجہ دیوبل نے اپنے بیوی بچوں کو ریاست اجین کے راجہ بکرمہ جیت کے پاس بھیج دیا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے بکرمہ جیت کے نام ایک خط بھی تحرین کیا تھا مہراج میں سلطان التمش کا مقابلہ نہ کر سکا اور جنگ ہار گیا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم کسی مقام پر ٹھہریں گے نہیں سلطان ہندوستان کے نقشے پر کسی ہندو ریاست کا وجود برداشت نہیں کرے گا اس لیے آپ بھی اجین کی فکر کریں اپنے بیوی بچوں کو آپ کی پناہ میں بیج رہا ہوں میں خود بھی حاضر خدمت ہوتا مگر میری ذات پر دیوتاؤں کا ایک کرز ہے جب تک اس کرز کو نہیں اتار دیتا میرے لیے سکون کا ایک سانس لینا بھی حرام ہے میں نے گوالیار چھوڑتے وقت دیوتاؤں کے سامنے ایک قسم کھائی تھی کہ میں التمش سے اپنی زلط اور اسوائی کا وہ انتقام لوں گا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی قسم پوری نہ کر سکوں اور راستے ہی میں مارا جاؤں لیکن موت کا یہ خوف میرے ارادوں کو زنجیر نہیں پہنا سکتا میں ایک نامالوم منزل کی طرف جا رہا ہوں بھگوان ہندو دھرم کی رکشہ کرے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد راجہ دیبل اپنے پچاس ساٹھ سپاہیوں کے ہمرا دہلی کی طرف روانہ ہو گیا اب وہ اور اس کے سپاہی عام مسافروں کے نباس میں دہلی کی طرف سفر کر رہے تھے رضیہ سلطانہ کے سینے میں غصے کا آتش فشان دہک رہا تھا تُو نے دیکھ لیا فردوس پستی میں رہنے والوں کو یہ بلندی راست نہیں آئی وہ عظمتوں کے منار تک پہنچنے کے لائق نہیں تھے شہزادی کا اشارہ جمال الدین یاقود کی طرف تھا بابا محترم نے اس کی خاطر اپنے عمرہ کو جھٹلا دیا مگر وہ گلازتوں کی بستی کا رہنے والا عزتوں کے شیش محل میں چند سانسے بھی نہ لے سکا اس واقعے کے بعد فردوس بھی دنبا خود تھی مگر اس نے ہوش و حواس نہیں کھوئے تھے شہزادی حضور خدا کے واسطے کسی نتیجے پر پہنچنے میں جلد بازی نہ کیجئے گا میں امیر کی بے گناہی کی وقالت نہیں کر رہی ہوں مگر مگر کیا رضیہ سلطانہ اپنی کنیزے خاص پر برس پڑی دشمن کے تمام زہر آلود تیروں کا رخ ایک ہی شخص کی طرف کیوں ہیں فردوس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا امیر آخور نہیں آپ کا دشمن پستی میں اتر گیا ہے کم سے کم اتنا تو دیکھ لیجئے کہ دعویٰ کرنے والا کون ہے فریادی واقعتا مظلوم ہے اور انصاف کا طلبگار ہے یہ وہ ریائے کی نظروں میں ایک ہاندان شاہی کو ایک تماشا بنا دینا چاہتا ہے رضیہ سلطانہ نے چونک کر فردوس کی طرف دیکھا ہم نے ستارہ کی رداد علم تو سن لی اب امیر آخور کی باری ہے ہم اسے بھی صفائی کا موقع دیں گے دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ بند کمرے کی بات عدالت میں چلی جائے اور پھر عدالت کے فیصلے کی گونج شہروں شہروں سنائی دے فردوس ازادی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی ایک طرف حکومت اپنے انتہائی وفادار کارندے سے محروم ہو جائے اور دوسری طرف اس ملک کے زلیل ترین افراد بھی اپنے حکوران پر انگلیاں اٹھانے لگیں دشمنوں کی یہی تو چال ہے پھر رضیہ سلطانہ کی آتش غزب مدم پڑ گئی تھی مگر بجی نہیں تھی یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں فردوس نے آہستہ سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ ستارہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے فیلحال آپ امیر آخور کے بارے میں تمام کنیزوں کی رائے طلب کر سکتی ہیں رضیہ سلطانہ نے بڑی رازداری سے محل کی ایک ایک کنیز کو لہدہ لہدہ اپنی خلوتگاہ میں بلائیا اور جمال الدین یاقود کے بارے میں پوچھا تمہیں امیر آخور سے تو کوئی شکایت نہیں ہے تمام کنیزوں نے حب شہزادی کی تعریف کی رضیہ سلطانہ کا ذہن بری طرح علج کر رہ گیا تھا فردوس مسلسل جسجو میں لگی ہو بھی تھی آخر اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ ستارہ بھی نظام الملک سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رکھتی ہے فردوس نے کئی راتیں اس کی جاسوسی میں گزار دی پھر جب ایک دن شہزادی کی کنیزے خاص نے ستارہ کو نظام الملک کی رہائشگاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اسے یقین آ گیا گرزیہ سلطانہ اور امیر آخور کے خلاف کی جانے والی اس سازش میں وزیراعظم کا ہاتھ ہے فردوس کے انکشاف نے شہزادی کی آنکھوں کے سامنے سے کئی پردے ہٹا دیئے تھے مگر پھر بھی وہ ستارہ کی زبانی سب کچھ سننا چاہتی تھی شہزادی نے ستارہ کو تنہائی میں طلب کر کے صاف صاف کہہ دیا امیر آخور تجھے پہچانتا تک نہیں پھر تو کیوں اس سے اپنی شناسائی کا رشتہ جھوڑتی ہے شہزادی حضور میں مجبور تھی ایار ستارہ رضیہ سلطانہ کی پیروں پر سر رکھ کر رونے لگی اگر میں ایسا نہ کرتی تو شہزادہ رکنو دن مجھے قتل کرا دیتے رضیہ سلطانہ کو محسوس ہوا کہ بیق وقت محل کی تمام دیواریں اس کے سر پر گر گئی ہیں اور وہ ملبے میں دبی چیختی رہی میرے بھائی تُو نے ایسا کیوں کیا بہت دیر بعد شہزادی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ناتوہ باریز بول رہا ہو رضیہ سلطانہ کے دلکش چہرے پر عذیتوں کی خاک اڑ رہی تھی فردوس کی حالت بھی وحشیوں جیسی تھی اسے اپنی سماعت پر شک ہو رہا تھا مگر وہ اس منظر کو کیسے فراموش کر سکتی تھی سرکارِ آلیہ یہ بے قصو مجبور کنیز شہزادہِ عالم کا حکم کیسے ٹالتی وہ مجھے زندہ دفن کر دیتے چلی جا ستارہ یہاں سے چلی جا شدتِ غم سے شہزادی کی آواز لرز رہی تھی جب اپنا ہی خون دھوخہ دے گیا تو پھر تجھ سے کیا شکایت دور ہو جا میری نظروں سے ستارہ نے ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہزادی کے قدموں کو بوسا دیا اور کمرے سے چلی گئی نظام الملک نے ستارہ کو یہی سمجھایا تھا کہ جب اس کی جان پر بن جائے تو وہ شہزادہ رکن الدین کا نام لے کر اپنے آپ کو بچا لے آخر یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور ستارہ بچ کر صاف نکل گئی مگر رضیہ سلطانہ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور نظام الملک یہی چاہتا تھا کہ شہزادی ایک لمحے کے لئے بھی سکون سے نہ بیٹھے کئی بازیاں مات کھانے کے بعد وزیراعظم نے یہ خوفناک چال چلی تھی رضیہ سلطانہ کے پاس اس چال کا کوئی توڑ نہیں تھا بس یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائی سے نفرت کرتی رہے نظام الملک کی یہی کامیابی تھی کہ اس نے التمش کی ایک اولاد کو دوسری کے مقابل کھڑا کر دیا تھا فردوس کیا یہ بھی ممکن ہے شہزادی کی آنکھوں میں آنسو لرج رہے تھے اگر ستارہ ایسا نہ کرتی تو شہزادہ عالم اسے زندہ دفن کر دیتے فردوس نے رکت آمیز لہجے میں کہا میں التجاہ کرتی ہوں کہ آپ بھی اس بات کو اسی وقت اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیجئے دوسرے دن پورا دار الحکومت نکاروں کی آواز سے گونج اٹھا کسی اطلاع کے بغیر سلطان کا فاتح لشکر دہلی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا شہزادی کو یہ خبر ملی تو وہ سارا گم بھول کر باپ کے اس اقبال کے لیے قلعے سے باہر نکلی التمش نے بیٹی کو دیکھا تو بے قرار ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ گھوڑے سے اترتا شہزادی نے آگے بڑھ کر سلطان کی رکاب کو بوسا دیا سارے چہر میں چراغم کیا گیا اور سات دن تک فتح کا جشن منایا جاتا رہا راجہ دیوبل طویل مسافت تہہ کر کے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس بیانت جنگل کے قریب پہنچ گیا تھا جہاں دوپہر کے وقت بھی گہری تاریخی چھائی رہتی تھی یہ جنگل چہر سے کوئی پچیس میل دور تھا اس جنگل میں التمش شکار کھیلا کرتا تھا اور یہیں میواتی ہزاروں کی اتعداد میں رو پوشت تھے راجہ دیوبل کا ایک سپاہی گوڑے سے اترا اور جنگل میں داخل ہو کر زور سے چیخا جے بھانی جے درگا جے شنکر سپاہی نے یہ الفاظ تین بار دھو رائے پھر جب اس کی آواز کی گونج ختم ہوئی تو ایک تناور درخت کی اوٹ سے ایک شخص تیر قوان لیے نمودار ہوا اس شخص نے بھی تین بار وہی الفاظ ادا کیے یہ خفیہ اشارہ تھا جس کے ذریعے جنگل میں آنے والوں کی شناخت کی جاتی تھی کیا خبر لائے ہو اس شخص نے راجہ دیوبل کے سپاہی سے پوچھا تھاکر بلرام سنگھ سے کہو کہ گوالیار سے مہمان آئے ہیں راجہ دیوبل کے سپاہی نے جواب دیا اس نے مخصوص انداز میں سر ہیلایا اور واپس چلا گیا وہ طویل سروں کے ذریعے کرشن مندر میں پہنچا جو دریائے جمنا کے کنارے آباد تھا اس نے مندر کے پجاری کو راجہ دیوبل کے سپاہی کا پیغام دیا پجاری نے سارے کام چھوڑ کر اس وسیع کمرے کو بند کر دیا جہاں درغہ دیوی کی مورتی موجود تھی مورتی کے نیچے ایک اور زمین دو سروں کا دروازہ تھا پجاری تیزی سے سروں میں داخل ہوا اور پھر اس خفیہ راستے سے رام مندر تک پہنچا قدیم ہندو راجاؤں نے زیر زمین ایک عجیب تلسم خانہ قائم کیا تھا رام مندر کے پجاری نے کرشن مندر کے پجاری کو بڑے اعزاز کے ساتھ اپنے خاص کمرے میں ٹھہرایا اور خود ایک دیسری سروں کے ذریعے سوامی دینا ناتھ کے تعمیر کردہ مندر میں پہنچا یہ مندر اپنے طرز تعمیر میں بہت سادہ مگر گرد و پیش کے اعتبار سے انتہائی دلکش تھا سوامی دینا ناتھ نے طویل و عریض میدان میں ایک خوبصورت باغ لگایا تھا جس کے درمیان کئی طلاب بنائے گئے تھے دور تک دو رویا کمروں کی طویل کتاریں تھی ان کمروں میں ہندوستان کی گوشے گوشے سے آنے والے ہندو مسافر ٹھہرا کرتے تھے ان مسافروں میں کچھ بیمار ہوتے تھے سوامی دینا ناتھ اپنے مندروں سے ان کا علاج کرتا تھا باقی مسافر اپنے دوسرے مسائل لے کر سوامی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے دینا ناتھ نے گریب مسافروں کے لیے رہائش کے ساتھ کھانے کا بھی انتظام کیا تھا نتیجتاً ہر وقت ایک قسم کا لنگر تقسیم ہوتا رہتا تھا ان مسافروں کے علاوہ سوامی کے مندر میں ہزاروں پجاری موجود تھے یہ سارے پجاری جوان اور تندروس تھے دراصل پجاریوں کی شکل میں یہ سوامی دینا ناتھ کے خفیہ فوجی تھے تمام سادو بہترین شمشیر زند تھے مگر دنیا کو دکھانے کے لیے دن رات مالا جھپتے رہتے تھے دینا ناتھ کے مندر کا پجاری بھی ایک خفیہ سرم کے ذریعے سوامی تک پہنچا اس وقت دینا ناتھ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا یہ کمرہ دیکھنے میں انتہائی سادہ تھا باہر سے آنے والا ہر شخص یہی سمجھتا کہ سوامی دینا ناتھ ایک تارک دنیا شخص ہے مگر حقیقتن ایسا نہیں تھا سوامی جسے اپنی چھوٹی سی کٹیا کہتا تھا وہاں زیر سمین ایک شہر آباد تھا اور اس شہر کی تعمیر ایک خاص مقصد کے تحت کی گئی تھی اس وقت کیسے آیا پجاری دینا ناتھ کا لہجہ کسی قدر ناخشگوار تھا جب پجاری نے گوالیار سے آنے والے مہمان کے بارے میں بتایا تو سوامی چونک اٹھا اور تھاکر بلرام سنگھ اٹھ کر بیٹھ گیا جلدی بھیجو اسے بلرام سنگھ نے تیز لہجے میں کہا یقیناً کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہوگا گوالیار کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی ہے ایک سال سے قلعہ کا محاصرہ جاری ہے ڈرتا ہوں کہ کہیں راجہ دیوبل نے ہتیار نہ ڈال دیئے ہوں پجاری تیز قدموں سے واپس چلا گیا پیغام رسانی کا یہ نظام اس قدر پہچیدہ اور مشکل تھا کہ راجہ دیوبل کے سپاہی کو دینانات کی کٹیا میں داخل ہوتے ہوئے کئی گھنٹے لگ گئے خیر تو ہے کرشنا تھاکر بلرام سنگھ نے گھبرا کر پوچھا کرشنا ہی وہ شخص تھا جس کے ذریعے راجہ دیوبل اور تھاکر بلرام سنگھ کے درمیان رابطہ قائم تھا تھاکر سب کچھ ختم ہو گیا یہ کہتے کہتے کرشنا رونے لگا ہم لوگوں نے ایک سال تک قلعہ بند ہو کر راجپوتوں کی آن کو برقرار رکھا آخر ایک رات مہاراج اور ان کے کچھ ساتھی اس امید پر قلعے سے نکل گئے کہ شاید پھر کبھی سلطان سے مقابلہ ہو جائے خیل ختم ہو گیا تھاکر کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر آدھا ہو رہے تھے مہاراج خود آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں کرشن کی آواز لرز رہی تھی مہاراج آئے ہیں سوامی دیننات اور تھاکر بلرام سنگھ کھڑے ہو گئے پھر وہ تینوں کمرے سے نکل گئے اور انہی پر پیچ راستوں سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں راجہ دیوبل اور اس کے سپاہی حیران و پریشان کھڑے تھے راجپوتوں کی آن اور اس قدر بے نشان راجہ دیوبل کو دیکھ کر تھاکر بلرام سنگھ چکھا پھر راجپوت حکمران کے احترام میں گھٹنوں کے بل جھگ گیا راجہ دیوبل نے بلرام سنگھ کے بازو کو پکڑ کر اٹھایا تھاکر جو گزر گئی سو گزر گئی اب آگے کی سوچ یہ کہہ کر راجہ دیوبل دیننات کی طرح مڑا اور دونوں ہاتھ جوڑ دیئے سوامی جی اب آپ ہی کے در پر آ پڑا ہوں یا تو خالی جولی کو بھر دیجئے یا پھر اس جولی میں آگ لگا دیجئے سوامی دیننات راجہ دیوبل کو اپنے علاقے میں دیکھ کر سخت پریشان تھا مگر اس آیار انسان نے اپنے چہرے سے ذہنی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا یہ تو میرا سبھاگیا ہے مہاراج کہ آپ نے ایک جوگی کو اتنا بڑا سم مان دیا سوامی دیننات کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی مگر دل و دماغ ایک انجانے خوف میں مقتلا تھے یہ جولی خالی نہیں اس جولی نے تو بھارت ورش کے ہزاروں سادو سنتوں کی جولیاں بھری ہیں بھگوان بھی آپ کو اس سنکٹ کال میں نراش نہیں کرے گا آئیے اس نردن سادو کی کٹیہ میں آرام کیجئے پھر جب راجہ دیبل زیر زمین انتہائی پور پیچ راستوں سے گجرا تو حیرز زدہ رہ گیا تھاکر بل رام سنگھ تو نے تو کمال ہی کر دیا ایسی سرنگے تو بڑی سے بڑی ریاست میں بھی نہیں پائی جاتی مہاراج بس یہ آخری تدبیر ہے رام راج کو بچانے کی تھاکر بل رام سنگھ کے لہجے سے شکستگی ظاہر ہو رہی تھی یہ اکیلا تھاکر جس کے پاس نہ فوج ہے نہ ہتھیار کہاں تک لڑے گا مجھے ناز ہے تجھ پر بل رام سنگھ راجہ دیبلگ نے پرجوش لہجے میں کہا آج بھارت کی پوری دھرتی پر تجھ جیسا ویر کوئی دوسرا موجود نہیں تجھے اپنی تنہائی کی بہت شکایت ہے مگر اب تو اکیلا نہیں میں بھی تیرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو گیا ہوں الگرز اسی قسم کی باتیں کرتے کرتے راجہ دیبل دینا نات کی کٹیا میں پہنچا راجہ دیبل طویل مسافت سے تھک کر چور ہو گیا تھا سوامی نے اس سے فوراں ہی اپنے زیر زمین عشرت قدے میں پہنچا دیا جب دار الحکومت میں جشن فتح ختم ہو گیا تو سلطان التمچ نے شہزادی کو تنہائی میں طلب کر کے پوچھا بیٹی انتظام سلطنت کا تجربہ کیسا رہا بہت تلخ بہت عذیت رسا رضیت سلطانہ نے کسی تقلف کے بغیر عرض کیا بیٹی کا جواب سن کر التمچ کے چہرے پر مایوسی کا رنگ اُبھر آیا مگر آپ کا حکم تھا اس لئے میں نے تمام تلخیوں رضیتوں کو زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیا رضیت سلطانہ نے اپنی بات مکمل کر دی میں چاہتا تھا کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے تم شہانہ زندگی کے اہم پہلوں کا مشاہدہ کر لو کتابی اور تجرباتی علم میں بڑا فرق ہے ایک کتاب کا نیوم البدل دوسری کتاب ہو سکتی ہے مگر تجربے کا کوئی نیوم البدل نہیں سلطان چمسدین التمچ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا آپ بار بار اپنی موت کا ذکر کیوں کرتے ہیں بابا محترم رضیہ نے بے اختیار ہو کر باب کے سنے پر سر رکھ دیا بیٹی میں اول و آخر مسلمان ہوں مگر موت کی حقیقت سے تو ایک کافر بھی انکار نہیں کر سکتا التمچ شہزادی کے سر پر ہاتھ پھیڑتا رہا پھر اس کی پیشانی کو بوسا دیا رضیہ سلطانہ نے سر اٹھایا موت جب آئے گی دیکھا جائے گا ابھی سے اس کا ذکر کیوں شہزادی نے باپ سے حجت کی نہیں بیٹی یہ دنیا داروں کی سوچ ہے التمچ نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا مسلمان موت سے ڈرتا نہیں مگر ہر گھڑی اسے یاد رکھتا ہے اہل ایمان ایک ایسے شہزوار کے معنی دھوتے ہیں جو ہر وقت پابہ رکاب رہتے ہیں کہ کب بلابہ آ جائے اور وہ اپنے آخری سفر پر خوشدلی کے ساتھ روانہ ہو جائیں کسے بھی انسان کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں اس لئے اسے چاہیے کہ وہ گزرنے والے ہر لمحے کی قیمت ادا کرے رضیہ سلطانہ نے اس تفہامیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا ہر لمحے کی قیمت ادا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جلد جلد اپنے فرائے سے سبق دوش ہو جائے سلطان التمش نے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کرز کا بوجھ لے کر مرنے والے انسان ناکام و نامراد کہلاتے ہیں خدا ہر مسلمان کو ناکامی و نامرادی سے محفوظ رکھے رضیہ سلطانہ نے اسبات میں سر کو جنبش دی بیٹی میں دوسری موت مرنا نہیں چاہتا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد التمش دوبارہ شہزادی سے مخاطب ہوا دوسری موت رضیہ سلطانہ چونک اٹھی دوسری موت وہ ہوتی ہے جب مرنے والے کے اہل و آیال ناکارہ ثابت ہوں اور خدا کی زمین کا بوجھ بن کر رہ جائیں التمش نے افسردہ لہچے میں کہا یہی میرا خواب ہے کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو میری اولاد مجھے زندہ رکھے بابا محترم رضیہ سلطانہ بہت زیادہ پر جوش نظر آ رہی تھی مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی ذات کے حوالے سے زندہ رکھے گا ہاں تمام عمر اسی کی رحمت کے سہارے تو زندہ رہا ہوں یہ کہتے کہتے سلطان التمش پر رکت تاری ہو گئی مرنے کے بعد بھی اسی کی رحمت کا حاصرہ ہے بٹھنڈا کا حاکم ملک اختیار الدین التونیا شہزادی رضیہ سلطانہ کے عشق میں مبتلا تھا یہ واقعہ اس وقت بے شائع تھا جب اس نے چلمن کے پیچھے سے شہزادی کی دلنشین آواز سنی تھی پھر یہی آواز ملک التونیا کا تاکب کرتی رہی یہاں تک کہ وہ اس آواز کے تلسم میں گرفتار ہو گیا ان دنوں سلطان التمش گوالیار کی موہم پر تھا جب اس نے رضیہ سلطانہ کی جان نشینی کی قبر سنی تو حیرززدہ رہ گیا سلطان نے جماع سال بیٹوں کی موجودگی میں شہزادی کو اپنا جان نشین کیوں منتخب کیا یہ سوال کئی روز تک ملک التونیا کے ذہن میں گردش کرتا رہا پھر ایک دن اسے رضیہ سلطانہ کا فرمان موصول ہوا شہزادی نے سلطان کی جان نشین کی حیثت سے ملک التونیا کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا رضیہ سلطانہ نے اس قسم کے فرمان دوسرے علاقوں کے حاکموں کو بھی ارسال کیے تھے ملک التونیا کا شوق کچھ اور بڑھ گیا اور اس نو عمر دوشیزہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا جو اس وقت کم و بیش پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی آخر ملک التونیا شہزادی کو مبارک بات دینے کے بہانے قیمتی تحائف لے کر بٹھنڈا سے دہلی پہنچا رضیہ سلطانہ نے اسے اس مقصود کمرے میں طلب کر لیا جہاں وہ مملکت کے وزیروں اور دوسرے منصب داروں سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی ملک اختیار الدین التونیا نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر پہلے نہایت خوبصورت الفاظ میں شہزادی کی تعریف کی اور پھر اس منصب عظیم پر فائز ہونے کے سلسلے میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے بولا اگر یہ نمک خوار فرمان سلطانی پر اپنی جان بھی دے دے تو یہ ایک ادنا ترین قربانی ہوگی شہزادی رضیہ سلطانہ ملک التونیا کی خوش گفتاری اور شائستگی سے بہت متاثر ہوئی پھر وہ بہت دیر تک اس نے بٹھنڈا کے انتظامی امور کے بارے میں گفتگو کرتی رہی ملک التونیا سہر زدہ سا بیٹھا رہا پھر بٹھنڈا کے حاکم نے کئی دن تک دربار عام میں بھی حاضری تھی اس نے شہزادی کی رفتار و گفتار دونوں کو دیکھا ملک التونیا پر رضیہ سلطانہ کا جلال ظاہر ہو چکا تھا اور جمال کے بارے میں اس کی کنیز نے بتا دیا تھا کہ شہزادی بے پناہ حسن کی مالک ہے ملک التونیا واپس چلا گیا تھا مگر اس کے دل و دماغ کسر سلطانی میں رہ گئے تھے پہلے اس نے رضیہ سلطانہ کے لیے اپنے سینے میں ایک خلیش سی محسوس کی پھر یہی خلیش بڑھتے بڑھتے عشق میں تبدیل ہو گئی ملک التونیا اہنی آساب رکھنے والا ایک جوان سال حاکم تھا اس لیے چپ چاپ شہزادی کے عشق میں جلتا رہا اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو اب تک سرعام پگل کر تماشا بن چکا ہوتا اگرچہ ملک التونیا بڑے صبر و تحمل سے اس درد کو برداشت کر رہا تھا لیکن اس کے مشیر خاص ملک زیشان کی دوربین نکاحوں سے بٹھنڈا کے حاکم کی یہ کیفیت پوشیدہ نہ رہ سکی آخر ایک دن ملک زیشان نے اپنے امیر سے اس کی بہچانی کا سبب پوچھ ہی لیا پہلے تو ملک التونیا اپنے مشیر خاص کے سوال کا جواب دینے سے گریز کرتا رہا مگر جب ملک زیشان نے یہ کہا کہ وہ اس کا دوست بھی ہے اور دوست کی آنکھیں کمی دوخہ نہیں کھا سکتی تو ملک التونیا مجبور ہو گیا زیشان تیرے دوست پر عجیب وقتہ پڑا ہے کہ وہ دماغ کی بجائے دل سے سوچنے لگا ہے یہ کہہ کر ملک التونیا نے ملک زیشان کو سارا واقعہ سنا دیا ملک زیشان گہری سوچ میں ڈھوپ گیا پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے امیر سے پوچھا آخر اس کا حل کیا ہے اس کے سوا اور کیا حل ہے کہ میں شہزادی کو حاصل کرلوں اور شاد کام ہو جاؤں مگر ملک التونیا کچھ کہتے کہتے رک گیا مگر کیا ملک زیشان نے چونک کر اپنے امیر کی طرف دیکھا وہی رسم قدیم زمانے کا وہی بے رہم قانون گلام اور آقازادی وہی دلوں کے دربیان آہن و فلاد کی بلند دیوار ملک التونیا کے لہجے سے افسردگی کا اظہار ہو رہا تھا ملک التونیا شمس الدین التمش کا گلام تھا سینکڑوں گلاموں کی طویل کتار میں صرف التونیا ہی ایسا نوجوان تھا جس پر التمش کی نظریں جم کر رہ گئی تھی سلطان نے التونیا کے آقا کو مو مانگی قیمت ادا کی اور اسے کسر شاہی لے آیا ملک التونیا کی ظاہری شخصیت بڑی دیدہ زیب تھی کشادہ پیشانی چوڑا سینہ مضبوط بازو بلند کامت سرخ و سفید رنگ وہ کسی محفل میں آتا تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے پھر جب ملک التونیا سلطان کے ہمرا کئی جنگوں میں شرک ہوا تو اس کی بہادری کے جہور کھلے وہ بہترین شمشیر زند تھا کسی مورکے میں اس نے پیٹھ نہیں دکھائی ملک التونیا کی شجاہ سے متاثر ہو کر التمش نے اسے آبدار خانے کا منتظیم عالی بنا دیا پھر وہ ترقی کرتے کرتے سرچتردار کے منصب پر فائز ہوا آخر میں اسے بٹھنڈا کی جاگیر دے دی گئی ملک التونیا کو اپنا دورِ غلامی یاد آ رہا تھا زیشان میرا تو خواب ہی گلت ہے غلام آنکھیں یہ خواب نہیں دیکھ سکتی ملک التونیا کی نظروں کے سامنے وہ بازار ابر رہا تھا جہاں چند سال پہلے اسے فروخت کرنے کے لیے لائے گیا تھا مگر میں کیا کرتا کہ میرے دل نے مجھے دوخہ دیا آنکھوں کا کوئی قصور نہیں ان میں تو ابھی تک غلامی کے سارے مناظر محفوظ ہیں التونیا کے لہجے کی شکستگی کچھ اور ہی بڑھ گئی تھی میرے قیال میں تو غلام آنکھوں کو یہ خواب دیکھنے کا حق حاصل ہے ملک زیشان نے اپنے امیر کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا ہمارے آقا شمس الدین التمش بھی تو کسی زمانے میں سلطان قطب الدین اہبک کے غلام تھے پھر انہیں سلطان کی دامادی کا احزاز حاصل ہوا میں سلطان شمس الدین التمش کسی تقدیر کہاں سے لاؤں ملک التونیا نے ایک سرد آکھ ہے جی امیر میں تقدیر کی نہیں تاریخ کی بات کر رہا ہوں ملک زیشان نے ایک ایسی دلیل پیش کی جسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا میری رائے تو یہی ہے کہ آپ بلا تاخیر سلطان محظم سے رشتے کی بات کریں التونیا نے چونک کر ملک زیشان کی طرف دیکھا اس لیے کہ شہزادی جوانی کی منزل تک پہنچ چکی ہے ملک زیشان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا اگر کسی دوسرے سردار نے اپنے رشتے کا پیغام دے دیا تو بات مگڑ جائے گی ملک التونیا کئی دن تک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا پھر ایک روز ملک زیشان کو لے کر سلطان التمش کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان بہت خوش تھا ایک سال کے دوران نزل سلطانہ نے بہترین انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اور بڑے بڑے ہنگاموں پر انتہائی سلیکے کے ساتھ کابو پایا تھا نو عمر شہزادی نے سیاست کے امتحان میں اس طرح کامیابی حاصل کی تھی کہ جہاں دیدہ اور تجربہ کار سیاستدان بھی پیچھے رہ گئے تھے میں انقریب تمہاری ولی اہدی کا اعلان کرنے والا ہوں التمش نے بڑے رازدارانہ لہچے میں بیٹی سے کہا مگر بابا محترم میں تو ایک عورت ہوں رزیہ سلطانہ کے جسم میں حیرت و مسارت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی تھی کیا میری سیادت پر عراقین سلطنت راضی ہو جائیں گے یہ کہہ کر شہزادی نے وہ تمام واقعہ دورا دیئے جو سلطان کی عدم موجودگی میں پیش آئے تھے ملکہ اہن ترقان شاہ اور شہزادہ رکن الدین کی چالبازیاں وزیراعظم نظام الملک کی فریبکاریاں امیر آخور کو زہر دیے جانے کا قصہ اور دیگر سازشیں اگر یہ سرخاندیاں نہ چلیں تو پھر حکمران کی طاقت پرواز کا اندازہ کس طرح ہوگا سلطان التمش نے مسکراتے ہوئے کہا سازگار موسم میں تو چڑیاں بھی پرواز کر لیتی ہیں تم میرے شاہین ہو تمہاری زبان سے موسم کی شکایت اچھی نہیں لگتی وہ سرکان شاہ ہو یا نظام الملک شہزادہ رکن الدین ہو یا کوئی دوسرا ترک سردار ان سب کو تمہاری قیادت پر راضی ہونا پڑے گا یکا یک التمش کے لہجے سے جلال سلطانی کا اظہار ہونے لگا تھا رضیہ سلطانہ تصورات کی دنیا میں کھو گئی اس کی جاگتی آنکھوں نے دیکھا کہ تمام شہزادے اور بڑے بڑے ترک سردار اس کے سامنے سر جکائے کھڑے ہیں اور قضا سلطان معظم کی پر شور آوازوں سے گونج رہی ہے دنیا کے کوئی لذت اقتدار کی لذت سے زیادہ سرور انگیز نہیں ہوتی شہزادی کے دل و دماغ پر بھی اقتدار کا نشاتاری تھا وہ اس وقت ایک ایسی دنیا میں پرواز کر رہی تھی جہاں اس کے سوا کسی دوسرے کا وجود باقی نہیں تھا سردار ملک التونیا شرف باریا بھی چاہتے ہیں ایک کنیز نے کمرے میں داکھل ہو کر ارز کیا کنیز کی آواز سن کر شہزادی اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نکل آئی رضیہ سلطانہ کو اس وقت ملک التونیا کی مداخلہ سخت گرہاں گزری تھی التمش نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا رضیہ باپ کا اشارہ پاتے ہی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی ملک التونیا اپنے مشیر خاص کے ساتھ سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہوا التمش نے ملک زیشان پر اچھٹی سی نظر ڈالی یہ میرا مشیر خاص ہے ملک التونیا نے ارز کیا جو سلطان کے روبرو گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا التمش نے مسکراتے ہوئے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی ملک التونیا اور ملک زیشان سیدھے کھڑے ہو گئے دونوں کا سلام قبول ہو چکا تھا اے عظیم باپ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو اور تیرے بیٹوں پر تیرا سایہ تعدیر قائم رہے تیرے جلال ایمانی کا یہ عالم ہے کہ تجھے دیکھ کر باطل کے قلعے سرنگو ہو گئے ہیں اور اہل کفر کی بستیوں میں ہر طرف خاکوڑ رہی ہے یہ منکرین حق کہاں تک بھاگیں گے کہ ہندوستان کا ایک ایک گوشہ تیری جاگیرو ملکیت ہے ملک التونیا کی پورسوز آواز سے بارگاہ سلطانی کی فضاء گونج رہی تھی التمش سر جکائے التونیا کا قصیدہ سن رہا تھا جب وہ خاموش ہوا تو سلطان نے سر اٹھایا والیہ ہند کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے التونیا تیرا باپ تجھ سے راضی ہے التمش کی آواز جوش جذبات سے گزر رہی تھی مگر یاد رکھ کہ ہندوستان کی یہ زمین تیرے باپ کی جاگیرو ملکیت نہیں الحکم للہ والملک للہ التونیا نے سر جکا دیا التمش اپنی نشید سے اٹھا اور پھر اس نے اپنے گلے کا قیمتی ہار التونیا کو پہنا دیا التونیا ایک بار پھر گھٹنوں کے بل جھکا اور تین بار اس نے سلطان کے ہاتھوں کو بوسا دیا التمش کچھ دیر تک بٹھنڈا اور گرد و پیش کی علاقوں کے حالات دریافت کرتا رہا پھر جب سلطان نے سکوت اختیار کیا تو ملک التونیا کھڑا ہو گیا سلطان علی قدر یہ ملک زیشان کچھ عرض کرنا چاہتا ہے التمش نے ملک زیشان کی طرف دیکھا شاید یہ میری موجودگی میں جورت اظہار نہ کر سکے ملک التونیا نے رخصت کی اجازت طلب کی اور الٹے قدموں واپس چلا گیا ملک التونیا کے جاتے ہی ملک زیشان نے عرض کیا اگر آپ حاکم بٹھنڈا کو اپنی فرزندی میں قبول فرمالیں تو یہ غلام ہمیشہ اپنی خوشبختی پر نازہ رہے گا سلطان علی قدر نے ملک زیشان کی عرض داشت کو بھگوٹ سنا پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا بے شک التونیا میرا لائک بیٹا ہے مگر رضیہ سلطانہ ابھی شادی کے لئے آمادہ نہیں اگر کبھی یہ مرحلہ آیا تو میں سب سے پہلے التونیا کی سفارش کروں گا سلطان نے ملک زیشان کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی تھی واقعہ تن ملک التونیا اسے پسند تھا مگر رضیہ سلطانہ کی شادی کا مسئلہ ابھی قبل از وقت تھا جو دوشیزہ مستقبل قریب میں ولی اہد سلطنت کے منصب پر فائز ہونے والی تھی اسے کسی مرد کا پابند کس طرح کیا جا سکتا تھا ملک التونیا ناکام واپس چلا گیا اس کے دل و دماغ سے دھوہ اٹھ رہا تھا مگر یہ سلطان کے خلاب بغاوت نہیں تھی رضیہ کے عشق کی آتشی خاموش تھی جو التونیا کے سینے میں پوری شندت کے ساتھ بڑھک رہی تھی راج آپ نے یہاں آ کر بڑا خطرہ مول لے لیا ہے تھاکر بلرام سنگھ نے شراب کا ایک گھونٹ حالق سے اتارتے ہوئے کہا جب راج پاٹھ لٹ گیا گھر سے بے گھر ہو گیا تو پھر کیسا خطرہ راجہ دیوبل کے لہجے سے تلکی جلک رہی تھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مارا جاؤں گا صرف آپ ہی نہیں ہم سب بھی مارے جائیں گے تھاکر کی بجائے سوامی دینانات بول اٹھا ہمارے ہزاروں کارکون بھی بے موت مارے جائیں گے اور پھر وہ تحریک بھی مر جائے گی جو اس گھپ اندھیرے میں روشنی کی آخری کرن ہے نہیں ماراج میں آپ کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتا بھگوان کے لیے دھرم کے ان سیوکوں پر دیا کیجئے بظاہر سوامی دینانات نے راجہ کے سامنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیئے تھے مگر اس کے چہرے سے شدید ناغواری کا رنگ نمائی تھا سوامی کے گستاخانہ طرز گفتگو نے راجہ دیبل کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی وقت کی نزاکت کا احساس کر کے وہ اپنے گستے کو دعا کے کڑوے گھونٹ کی طرح پی گیا تھا سوامی جی آپ بھی سلامت رہیں اور آپ کی یہ تحریک بھی دھرم کے سیوکوں پر یہ داس سو بار قربان راجہ دیبل نے آیاری اور فریبکاری کی انتہا کو چھو لیا تھا میرا کیا ہے میں آپ کی سرائے کا مزافر ہوں چند راتیں گزار کر کسی اور سرائے میں چلا جاؤں گا اب میں مہاراج نہیں رہا سوامی جی نگر نگر گھومنے والا ایک بن جا رہا ہوں راجہ دیبل کی آجزانہ گفتگو سن کر دینہ ناتھ تھنڈا پڑ گیا تھا پھر آپ یہاں کس لیے آئے ہیں گوالیار سے دہلی تک کی لمبی یاترہ کا کشت کیوں اٹھایا ہے مہاراج سوامی کا لہجہ نرم تھا مگر لفظوں میں وہی کار تھی سو دکھ اٹھا کر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں اپنی بپتہ سنا سکوں مکار دیبل نے یکا یک اپنا لہجہ بدل لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے تمہیں کیا پتا کہ گوالیار میں بھگوان کے نام لیواؤں پر کیا گجری ہے سلطان التمش نے تمام مندر ڈا دیئے اس کے بیڑیے ہندو کماریوں کو اٹھا کر لے گئے راج گرانے کی کئی بیٹیاں بھی التمش کے قبضے میں ہیں راجہ دیبل انتہائی دردناک لہجے میں سلطان کے حیاء سوز مظالم کی فرضی داستانے سنا کر تھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دینانات کے مذہبی جذبات کو اُبھارنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کسی حد تک اپنی ان کوششوں میں کامیاب بھی ہو گیا تھا تھاکر بلرام سنگھ پر ایک حیجانی کیفیت تاری تھی اور سوامی دینانات جیسا سرد بزاج انسان بھی برہم نظرہ رہا تھا اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں راجہ دیبل کسی بکھاری کے لہجے میں بات کر رہا تھا ٹھہریئے مہاراج تھاکر بلرام سنگھ نے شراب کا پیالہ خالی کر کے کالین پر رکھ دیا میں نے گوالیار کے محاصرے کی خبر سن کر اپنے پانچ ہزار راجپوت رزاکار آپ کی مدد کے لیے بھیجے تھے وہ سب کے سب مسلمانوں کے لباس میں تھے تاکہ التمش دھوکہ کھا جائے اور پھر وہ جیال راجپوت رات کے اندھیرے میں سلطان کے لشکر پر شب خون ماریں اور مسلمان سپاہیوں کو تہہ تیک کر ڈالیں کیسے راجپوت راجہ دیبل وحشہ زدہ انداز میں تھاکر کا مو دیکھنے لگا مجھ تک تو ایک سپاہی بھی نہیں پہنچا اور پہنچ بھی کیسے سکتا تھا گوالیار کا سارا مضافاتی علاقہ سلطان التمش کے قبضے میں تھا اوہ میرے بھگوان تھاکر بلرام سنگھ اپنے سر کے بال نوچنے لگا میرے ان پانچ ہزار شیروں پر کیا گزری چھ ماہ گزر گئے مگر ایک بھی پلٹ کر نہیں آیا لگتا ہے کہ وہ سب کے سب التمش کے خونی جبڑوں میں سما گئے اس انکشاف نے راجہ دیبل کو بھی گمزدہ کر دیا تھا وہ بار بار کفے افسوس مل رہا تھا مہاراج اب تو صورتحال اور بھی خوفناک ہو گئی ہے تھاکر بلرام سنگھ کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی راجہ دیبل نے استفہامیہ نظروں سے تھاکر بلرام سنگھ کی طرف دیکھا میں نہیں مانتا کہ وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے ہوں گے بلرام سنگھ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا یقیناً ان میں سے کچھ گرفتار بھی ہوں گے پھر تو ہماری خیر نہیں تھاکر سوامی دینا نات شدت خوف سے کامپنے لگا سلطان ہمارے اس سورت کو بھی آگ لگا دے گا چپ ہو جا سوامی مجھے سوچنے دے بلرام سنگھ نے دینا نات کو ڈانٹتے ہوئے کہا کیا ہوا تھاکر بلرام سنگھ کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر راجہ دیبل بھی گبرا گیا مجھے عمر سنگھ کی فکر ہے تھاکر بلرام سنگھ کی وحشت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی بھگوان کرے کہ وہ قتل کر دیا گیا ہو کہ اس کا مارا جانا ہی ہماری زندگی کی زمانت ہے ان پانچ ہزار راجپوتوں کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں بان کھول دی تو آکاش ٹوٹ پڑے گا کیا عمر سنگھ اعتبار کا آدمی نہیں راجہ دیبل نے پوچھا ضرب لگانے والے ہاتھ مضبوط ہوں تو چٹانے بھی ٹوٹ جاتی ہیں تھاکر بلرام سنگھ جو ساٹھ سال کی عمر میں بھی از محمد کا پہاڑ تھا خود بھی اس وقت بکری ہوئی چٹان نظر آ رہا تھا سلطان کو دہلی آئے ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں راجہ دیبل نے تھاکر سے سوال کیا کوئی دس بارہ دین بلرام سنگھ نے بے دلی سے جواب دیا تو پھر عمر سنگھ اس دنیا میں موجود رہی راجہ دیبل نے پوری یقین لہجے میں کہا اگر وہ زندہ ہوتا تو اب تک بھگوان کرے ایسا ہو یہ کہتے ہوئے بلرام سنگھ نے خالی پیالہ اٹھایا اور دینانات کی طرح بڑھاتے ہوئے بولا سوامی اسے بھر دے آج من بہت اداس ہے دینانات کسی خدمتگار کی طرح سراہی سے شراب ڈال لے لگا راجہ دیبل کچھ اور بات کہنا چاہتا تھا مگر تھاکر بلرام سنگھ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا مہاراج پھر کسی وقت آپ نہیں جانتے کہ موت ہمارے دروازے پر کھڑی ہے پہلے یہ تو پتا چل جائے کہ عمر سنگھ زندہ ہے یا مر گیا آپ مطمئن رہیں مجھ سے جو کچھ بن پڑا ضرور کروں گا فلال آپ سادووں کا لباس پہن لے کوئی نہیں جانتا کہ اگڑے لمحے کیا ہونے والا ہے یہ کہہ کر تھاکر نے مندر کے ایک سیوک کو آواز دی سیوک کمرے میں داخل ہوا تو بلرام سنگھ نے راجہ دیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ بنارس کے زمیندار ہیں دیوی کے درچن کے لیے آئے ہیں انہیں ان کے کمرے میں پہنچا دو جب سیوک راجہ دیبل کو لے کر چلا گیا تو سوامی دیناناتھ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا یہ مصیبت کہاں سے آگئی تھاکر تو وقت سے پہلے تیرا دم گڑ جائے گا تھاکر نے تلک لہجے میں کہا راجہ دیبل مصیبت نہیں ہماری تحریک کا سرپرست ہے اب تک لاکھوں روپے دان کر چکا ہے ہمیں اس کا کام کرنا ہی ہوگا کیا ہم اس کے ساتھ مل کر سلطان سے جنگ کریں گے سوامی دیناناتھ کو بھی گصہ آ گیا تھا جنگ تو نہیں کریں گے مگر اپنے محسن کو اس آڑے وقت میں تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے تھاکر بلرام سنگھ اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جب سوامی دیناناتھ تنہا رہ گیا تو اس کی سماعت میں اس کے گروہ کے الفاظ گھجنے لگے سلطان التمش کو کوئی شکست نہیں دے سکتا وہ سب سے بڑے فقیر کی دعاوں کے سائے میں ہے پھر یہ گونج اتنی بڑی کہ اسے درو دیوار چیختے ہوئے محسوس ہونے لگے آخر سوامی دیناناتھ نے تیہ کر لیا کہ اگر راجہ دیوال نے کسی خطرناک کام کے لیے کہا تو وہ یہاں سے فرار ہو جائے گا اور سلطان کے قدموں میں پناہ ڈھونڈ لے گا اسی راج سلطان التمش نے بہرام گوری اور سیف الدین ایبک کو اپنی مقصوص نشستگاہ میں طلب کیا رضیہ سلطانہ وہاں پہلے سے موجود تھی شہزادی کی موجودگی کا احساس کر کے بہرام گوری کی حیالت گیر ہو گئی کوئی ڈیڑھ سال بعد اس نے اپنے محبوب کو اس قدر قریب سے دیکھا تھا گوری تم کچھ بیمار نظر آتے ہو سلطان نے اپنے نائب سپہ سلار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھک گیا ہوں حضور والا بہرام گوری نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا شہزادی نے نکاب کے پیچھے سے اپنے اتعلیق کو دیکھا گوری بہت بدل گیا تھا سرخ و سفید رنگہ دھواں دھواں ہو رہی تھی گوالیار کے محاصرے کے دوران سر پر تیز ڈھوپ اور سینے میں ہر وقت بڑکتی ہوئی آگ نے گوری شہزادے کو جلا کر رکھ دیا تھا عمر سنگھ نے زبان کھولی سلطان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے اس کی خاموشی کی وجہ سے میرے کئی ضروری کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے میں گوالیار سے براہ راس مالوہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا مگر ان بدبختوں کی وجہ سے مجھے دہلی واپس لوٹنا پڑا سر سے پاؤں تک زکمی ہے مگر سر نہیں جھکایا بہرام گوری نے مقتصرا عرض کیا اسے زبان تو کھولنا ہی پڑے گی یہ کہہ کر سلطان اٹھ کھڑا ہوا میرے ساتھ آؤ میں دیکھتا ہوں رضیہ سلطانہ نے رخصد کی اجازت طلب کی تم بھی آؤ بیٹی تمہارے لیے ہر صورتحال کا جاننا بہت ضروری ہے سلطان التمش مڑ کر رضیہ سلطانہ سے مخاطب ہوا یہ انہی راجپوتوں کا سرگناہ ہے جو مسلمانوں کا لباس پہن کر اکب سے مجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے التمش اپنے کمرے سے باہر آیا رضیہ سلطانہ باپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی سیف الدین ایبک اور بہرام گوری کچھ فاصلے پر تھے طویل فاصلہ تے کر کے سلطان قلعے کے اس حصے میں پہنچا جہاں زیر زمین ایک قید خانہ تعمیر کیا گیا تھا اس قید خانے میں خطرناک قسم کے قیدی رکھے جاتے تھے امر سنگھ بھی اسی جگہ قید تھا سلطان نے راجپوت نوجوان پر نظر ڈالی امر سنگھ کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا بیق وقت کئی انسانوں کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے سر اٹھایا سلطان کو اپنے سامنے پا کر امر سنگھ کی آنکھوں میں نفرتوں کا توفان کروٹے لینے لگا سو بار مجھے قتل کر اور سو بار زندہ کر مگر وہی ایک حرف انکار اس کے سوا کچھ نہیں شدید نقاحت کے سبب امر سنگھ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی مگر تیور بہت خطرناک تھے میں تیری مردانگی کی قدر کرتا ہوں امر سنگھ سلطان کا لہجہ نرم تھا مجھے بس اتنا بتا دے کہ تُو کس کے کہنے پر مسلمان ہوا تھا اور پھر تُو نے میرے خلاف تلوار کیوں اٹھائی تھی میں تجھ پر اپنے الطاف و کرم کی بارش کر دوں گا نہیں چاہیے مجھے تیری بھیک میں دی ہوئی زندگی امر سنگھ نے چیکھنے کی کوشش کی مگر ناتوانی کے سبب اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی سلطان یاد رکھ کے میں ایک راج پوت ہوں اور تیرے اقتدار کو ٹھوکر مارتا ہوں زخموں کی سوزش نے امر سنگھ کو پاگل بنا دیا تھا جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے بہرام گوری اور سیف الدین ایبک کی شمشیریں میں نایام ہو گئی بس حضور والا اب اجازت دیجئے بہرام گوری کے لہجے سے آگ برس رہی تھی نہیں گوری ایک محکوم ہمیں گالیوں کے سوا اور کیا دے سکتا ہے بس یہی اس کا سرمایا ہے سلطان التمچ نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو خود چاہتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے مگر ہم اسے زندہ رکھیں گے تاکہ یہ سال ہا سال اپنی آنکھوں سے ہمارے اقتدار کے بے شمار مظاہرے دیکھیں اور اس کی ہر سانس اسے گلامانہ زندگی کا احساس جلائے یہ کہہ کر سلطان واپس جانے کے لئے مڑا امر سنگھ سلطان کی شان میں انتہائی گلیز کلمات ادا کر رہا تھا مگر والی اہند نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھاکور بلرام سنگھ کے جاسوس کئی دن تک بکھاریوں کی شکل میں کلے کے اردگرد گھومتے رہے مگر کسی شہری کی زبان پر مفرور راجبوتوں کا ذکر نہیں تھا آخر بلرام سنگھ کو یقین آ گیا کہ امر سنگھ مر چکا ہے ورنہ اب تک سلطان کی طرف سے اس سازش کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی کی جا چکی ہوتی تھاکور نے سکون کی سانس لی اور سوامی دینانات کو اپنے ساتھ لے کر راجہ دیبل کے کمرے میں پہنچا بھگوان کی کرپہ سے خطرہ ٹل گیا بلرام سنگھ کے ہوتو پر ایک آسودہ مسکرہات رکسہ تھی اب آپ بتائیے مہاراج کہ ہم آپ کی کیا سیوہ کر سکتے ہیں میں سلطان سے راج گرانے کی بیٹیوں اور ہندو کنیاؤں کی بے آبروئی کا انتقام لینا چاہتا ہوں راجہ دیبل نے اس طرح اپنا مدہ بیان کیا کہ اس کے چہرے پر نفرت و غزب کی آگ روشن تھی وہ کس طرح بلرام سنگھ نے چونکتے ہوئے پوچھا مفتوع علاقوں کی ہندو لڑکیوں کو تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر یہ مسلمان ان سے شادیاں کر لیتے ہیں راجہ دیبل غزبناک لہجے میں بول رہا تھا تجھے یاد ہوگا تھاکر کہ اچھ کے راجہ کی لڑکی کو بھی اسی طرح مسلمان کیا گیا تھا اور شہاب و دن گوری نے اس سے شادی کر لی تھی میں بھی سلطان التمجھ کی بیٹی کو ہندو کر کے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دینا نات آنکھیں پھاڑے راجہ دیبل کی باتیں سن رہے تھے راج پارٹ کی بازی تو ہار گیا لیکن اگر میں نے یہ بازی جیت لی تو سلطان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور پھر باقی ہندو ریاستیں اس کے فتنہ و شر سے محفوظ ہو جائیں گے راجہ دیبل کی گفتگو سن کر سوامی دینا نات اور تھاکر بلرام سنگھ کو سختہ سا ہو گیا تھا اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں راجہ دیبل نے سوامی دینا نات اور تھاکر بلرام سنگھ کو خاموش پا کر کہا نہیں ہرگز نہیں یک ایک سوامی چیکھنے لگا کیا شہزادی رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا ایسا ہے کہ آپ نے اپنے چند سپاہی بھیج کر کسی دیہاتی لڑکی کو اٹھوا لیا اور پھر اسے اپنی داسی بنا لیا اگر آپ کو سلطان کی بیٹی سے شادی ہی کرنا ہے تو دہلی کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیجئے پھر تو ممکن ہے کہ آپ کا یہ خواب پورا ہو جائے ورنہ لوگ پاگل کہیں گے جو سے جذبات میں سوامی کا لہجہ گستاخانہ ہو گیا تھا مجھے پاگل کہتا ہے سوامی اس درندے کے پاگلپن کو نہیں دیکھتا راجہ دیبل انتہائی تلخ لہجے میں کہا وہ اقتدار میں ہے اسے کوئی پاگل نہیں کہے گا سوامی دینا نات سے دلائل میں کون جیت سکتا تھا لوگ اس کی دیوانگی کی بھی تعریفیں کریں گے پاگل تو ہم ہے کہ جنگ ہار گئے ہیں میں اسی ہاری ہوئی جنگ کو تو جیتنا چاہتا ہوں مسالحت کو دیکھتے ہوئے راجہ دیبل ایک بار پھر تھنڈا پڑ گیا تھا معاف کیجئے مہاراج جنگ اس طرح نہیں جیتی جاتی سوامی کھلے لفظوں میں راجہ دیبل کا مزاق اڑا رہا تھا بلفرض اگر آپ شہزادی رضیہ سلطانہ سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر اس کے بعد آپ کو خبر ہے کہ سلطان کا رد عمل کیا ہوگا اپنی ایک بیٹی کے بدلے وہ لاکھوں ہندو بیٹیوں کو بے عبرو کرے گا اور وہ اپنے اس انتقام میں حق بجانب ہوگا دنیا کا کوئی بھی قانون اسے نہیں آپ کو مجرم قرار دے گا کہ آپ کی ایک جذباتی گلتی کے باعث پوری ہندو قوم برباد ہو گئی سوامی دینا نات بڑے ہوش کی باتیں کر رہا تھا مگر راجہ دیبل پر بس ایک ہی دھن سوار تھی انتقام اور صرف انتقام اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تب بھی سلطان کا یہی عمل ہوگا راجہ دیبل سوامی دینا نات کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا التمش ریاست جالور کو کھا گیا اس نے ریتھن بور جیسے ناقابل تسخیر کھلے پر اپنا پرچم لہرائیا لخنوتی اور بہار کو نگل گیا اتنی بڑی ریاست گوالیار بھی اس کے شکم میں سما گئی کیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کی بیٹی پر جبر کیا تھا نہیں سوامی نہیں تیری سارے زندگی مندروں کی گھنٹیا سنتے اور بھجن گاتے گجری ہیں تجھے کیا معلوم کہ راج نیتی کے سامپ کے کترے مو ہوتے ہیں اس کے ہزار مو ہوتے ہیں مگر اس کے ہر مو سے زہر ہی ٹپکتا ہے تو کالے ناق کی کتنی ہی سیوا کر لے مگر وہ تجھے امرت نہیں دے سکتا اگرچہ ایک ہندو ہونے کی حیثے سے راجہ دیوبل بھی ناق پنجمی کی پوجہ کرتا تھا اور زہریلے سامپوں سے امرت کی توقع رکھتا تھا لیکن سلطان التمش سے انتقام لینے کی خاطر وہ اپنی پوجہ کو بھی جھٹلا رہا تھا کچھ بھی ہو مہاراج اس سامپ کو نہ چھڑیے سوامی دینا ناق کی بھی ایک ہی رٹ تھی اور وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا تھا یہ بیٹھا ہے تھاکور پوچھ لیجئے اس سے دینا ناق نے بلرام سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھاکور بہت دیر سے ٹک ٹکی باندے راجہ دیوبل اور سوامی کی باتیں سن رہا تھا میں نے بلرام سنگھ سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ سلطان التمش کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے گروہ نے بھی یہی کہا تھا اور میں بھی یہی کہتا ہوں سوامی بس رہنے دے اپنے گیان کی باتیں تھاکور بلرام سنگھ نے پہلی بار اپنے ہوتوں کو جنبش دی جب دشمن سے سامنا ہو تو گیان کی نہیں بازوں کی شکتی کام آتی ہے تیرے بازوں میں شکتی ہے بلرام سنگھ کو راجہ دیبل کا طرف دار پا کر سوامی دینانات جنجلا گیا تھا ہاتھوں میں نہیں دماغ میں تو ہے تھاکور کی آواز میں کسی درندے کسی گرراہت تھی تو پاگل ہو گیا ہے تھاکور سوامی دینانات بھی آپے سے باہر ہو گیا تھا مگر یاد رکھ کے میں تیرے اس پاگل پر میں شریک نہیں ہوں تو اپنے ہر کام کا خود ذمہ دار ہوگا سوامی نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل کسی وقت سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر مذہب اسلام قبول کر لے گا اور اس کے ساتھ ہی والی اہن سے درخواست کرے گا کہ اسے مکمل طور پر تحفظ دیا جائے ٹھیک ہے سوامی بلرام سنگھ نے نفرت آمیز لہجے میں کہا تیرا ساتھ چھوڑ دینا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے تجھ جیسا قائر مذہب کی جنگ لڑ بھی نہیں سکتا یہ کہہ کر تھاکور بلرام سنگھ راجہ دیبل سے مخاطب ہوا مہاراج میں آپ کے ساتھ ہوں مگر مگر کیا راجہ دیبل نے چونکر پوچھا اس خیل میں سرسر نقصان ہی نقصان ہے بلرام سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا ہاں اگر شہزادی رضیل سلطانہ ہمارے ہاتھ آگئی تو پھر کسی نقصان کی پرواہ نہیں راجہ دیبل بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا اچھا تو مجھے آگیا دیجئے یہ کہہ کر سوامی دینانات اٹھ کھڑا ہوا میں آپ لوگوں کو آتمہ ہتیہ کرتے نہیں دیکھ سکتا سوامی کے چہرے پر شدید ناغواری کے آثار نمائیا تھے وہ تیز قدموں کے ساتھ زیر زمین عشرت قدے سے نکل کر اپنے پوجہ کے کمرے کی طرف چلا گیا دینانات کے جاتے ہی راجہ دیوبل نے بلرام سنگھ سے کہا تھاکر سوامی کو سمجھانے کی کوشش کر اس کی ناراضگی سے ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ بھی سکتا ہے نہیں مہاراج بلرام سنگھ کے لہجے سے مایوسی جھلک رہی تھی اب اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا وہ پہلے بھی ہمیں راستے میں چھوڑ کر بھاگ جانے کی دمکیاں دیتا رہا ہے کیا کریں دیوتاؤں کی یہی مرضی ہے شہزادی کی کنیزے خاص فردوس نے دات کے پچھلے پہر نائب سے پیس الار بہرام گوری کے دروازے پر دستک دی بہرام گوری گھبرا کر اٹھا اور پھر جب اس نے فردوس کو اپنی نظروں کے سامنے پایا تو حیرت زدہ رہ گیا تم اس وقت بہرام گوری ایک طرف ہٹ گیا اور اس نے فردوس کو اندر آنے کا راستہ دے دیا ابھی کچھ دیر پہلے شہزادی آلیہ کی خدمت سے فرصت ملی ہے فردوس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھی بہرام گوری نے دروازہ بند کر دیا اور فردوس کے قریب آ گیا خدا کا شکر ہے کہ آپ قلعہ مولا میں مقیم ہیں فردوس کی آنکھوں میں ناقابل بیان مصرد کروٹیں لے رہی تھی اگر فوجی چھاونی چلے گئے ہوتے تو مجھے آپ تک پہنچنے میں سخت دشواریاں پیش آتی ہاں فردوس چند دنوں کا بسیرہ ہے پھر وہی محاذ جنگ ہوگا یا فوجی چھاونی مگر تم اس وقت کیسے آئی ہو بہرام گوری کا لہجہ سر تھا فردوس کا دلکس چہرہ بجھ کر رہ گیا وہ چند لمحوں تک پل کے جھکائے بغیر بہرام گوری کو دیکھتی رہی پھر بہت آہستہ سے بولی مجھے تو امید تھی کہ شہنشاہ یاد فرمائیں گے مگر جب وقت گزرتا چلا گیا تو احساس ہوا کہ شہنشاہ شہنشاہ ہوتا ہے اور کنیز کنیز میں شہنشاہ نہیں ہوں فردوس بہرام گوری نے کنیز کے جذبہ یا عقیدت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم مجھے اس لقب سے یاد نہ کیا کرو میں بھی وضاحت کر چکی ہوں کہ میرے تاجدار دل صرف آپ ہیں فردوس کے لہجے میں وڑا تاثر تھا جسم کی غلامی کا اہد سلطان چھمس الدین التمش کے ساتھ مگر دل کی ملکیت آپ کے لئے چلو یوں ہی سہی بہرام گوری کے ہونٹوں پر ایک افسردہ سے مسکرہات ابر آئی میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں مگر شریک دل نہیں کر سکتا بے خبر لڑکی میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کر بہرام گوری کا لہجہ کسی قدر سخت تھا مگر اس سے خلوصے دل نمائی تھا میں بھی تو مجبور ہوں شہنشاہ فردوس نے بہرام گوری کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا میں تو صرف آپ کی توجہ کی بھیگ چاہتی ہوں میری محبت کو اس بات کی سند دے دیجئے کہ میرے دل پر آپ کے سوا کسی مرد کا سایہ تک نہیں پڑا ہے تو عظیم ہے فردوس بہت عظیم بہرام گوری کے لہجے میں دل کا غداز شامل تھا میرے بس میں ہوتا تو تیرے ہی شبستان دل کی طرح پلٹ کر آتا مگر کیا کروں میرے تو سارے اختیارات ہی چلے گئے بہرام گوری کچھ دیر تک سکوت کے عالم میں ایک ہی زاوی سے بیٹھا رہا پھر جب اسے اپنے پیروں پر نمی کا احساس ہوا تو بے چین ہو گیا کیوں برباد کرتی ہے ان آیاب موٹیوں کو بہرام گوری نے بے ارادہ فردوس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا آنے والا موسم بڑا عذابناک ہوگا بڑی گھٹن ہوگی ہر طرف کہتے آب ہوگا اس وقت کے لیے ان آنسوں کو بچا کے رکھ فردوس نے سر اٹھایا اور بہرام گوری کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر دیکھنے لگی نائب سے پیس الار نے کوئی مضاہمت نہیں کی اس سے زیادہ موسم کی سکتیاں اور کیا ہوں گی شدت جذبات سے فردوس کی آواز لرز رہی تھی کیسی خوبصورت عمارت کو کھندر بنا ڈالا اسی طرح تو بھی ایک دن کھندر ہو جائے گی فردوس بہرام گوری نے آہستہ سے اس کے ہاتھ الگ کر دیئے مگر یہ کھندر آنے والے لوگوں کو ہمیشہ احساس دلاتے رہیں گے کہ ایک عظیم و شان عمارت آباد تھی بہتے ہوئے آنسوب فردوس کے رکھ ساروں پر ایک لکیر بناتے ہوئے گزر رہے تھے اور بہرام گوری کو محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں جانب کہکشائیں روشن ہو گئی ہیں سیارات میں روشنی کے دو راستے تو سچ کہتی ہے فردوس مگر کوئی نہیں جانتا کہ کھندر ہونے تک تیرے دل پر کیا گزرے گی بہرام گوری صرف ایک جہاباز کنیز کی خاتر مسکرا رہا تھا برنا اس کے ہونٹوں سے تو ہنسی اسی دن روٹ گئی تھی جب شہزادی رضیت سلطانہ نے اس کے عشق کی نفی کر دی تھی بہرام گوری چاہتا تو فردوس کے جذبوں کو پامال کر کے آگے بڑھ جاتا مگر اسے عشق کی توہین گوارہ نہیں تھی میں زندگی کی ہر عزیز سے گزر جاؤں گی مگر میرا شہنشاہ مجھے کھندر ہونے تک دیکھتا رہے فردوس کے رکساروں پر چمکنے والی کہکشاؤں نے یکا یک دہکتے ہوئے سورج کی شکل اختیار کر لی تھی بہرام گوری ایک بار پھر جبرن مسکرایا جہاں تک آنکھوں کی روشنی کام کرے گی وہاں تک تجھے دیکھتا رہوں گا فردوس واپس چلی گئی اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کنیز کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین بہت نیچے رہ گئی ہو اور وہ کہکشاں کے اوپر سے گزر رہی ہو پوری فضاء موت تر تھی جیسے آسمانوں میں مشک اور اود و امبر سلگا دیے گئے ہو یہ محبوب کے جسم کے لمس کی تاثیر تھی جس نے ہواوں کو کیف و سرور میں بھگو دیا تھا آدھی رات گزر چکی تھی مگر عزیز سلطانہ ابھی تک اپنے نرم و غداز بستر پر کروٹے بدل رہی تھی بار بار اس کی سماعت میں سلطان التمش کے الفاظ گنچ رہے تھے بیٹی ملک التونیا تمہارے رشتے کے لئے درخواست لے کر آیا ہے میں نے اس کی درخواست مسترد تو نہیں کی کہ التونیا ایک وجی شجاہ اور وفادار مرد ہے میں اسے پسند کرتا ہوں مگر میں اپنی پسند کو تمہاری مرضی پر ترجیح نہیں دے سکتا تمہارے سامنے ایک عظیم مقصد ہے اگر شادی سے مقصد متاثر ہوتا ہو تو پھر تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو بابا محترم مجھے یہ مقصد اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے رضیہ سلطانہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں جھجک ضرور تھی مگر چہرے پر اس روایتی شرم و حیاء کا عقص نہیں تھا جو مشرقی عورتوں کی فطرت ثانیہ ہوتی ہیں جنگی تربیت کے دوران ہی شادی کی شخصیت سے مردانہ پن جھلکنے لگا تھا پھر جب وہ ایک سال سے زیادہ عرصے تک دربار عام میں تخت سلطانی پر جلوہ فروز ہوئی اور اس نے پوری استقامت کے ساتھ مردوں کے خلاف سیکڑوں فیصلے کیے تو اس کی نسوانیت بتدریج کم ہوتی چلی گئی التمش اس کے خدقال میں سلطان ہند کو دیکھ رہا تھا اور رضیہ خود اپنے آپ کو سلطان کا سب سے بڑا بیٹا سمجھ رہی تھی یہاں تک کہ جب شہزادی نے باپ کی زبان سے اپنی شادی کا ذکر سنا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ملک التونیا نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو اگرچہ التونیا بٹھنڈا واپس جا چکا تھا لیکن رضیہ سلطانہ کے ذہن میں ایک خلیس ہی چھوڑ گیا تھا اور اب وہی خلیس اسے بے چین کیے ہوئے تھی التونیا مجھے محکوم دیکھنا چاہتا ہے شہزادی نے اپنے آپ سے سوال کیا اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہننے لگی وہ رشتے کی بات نہیں میرے لئے زنجیر لے کر آیا تھا میں یہ زنجیر کیسے پہن لوں بابا محترم کی سلطنت کا کیا ہوگا وہ کسی گیر کی میراس بن کر رہ جائے گی رضیہ وظاہر دہلی کے تخت و تاج کو بچانے کی بات کرتی تھی لیکن دراصل اس کی روح کی گہرائیوں میں ازادی اور حکمرانی کا جذبہ پرورش پا چکا تھا پھر وہ ملک التونیا یا کسی دوسرے مرد کا پیغام کیا سنتی اس نے تو بڑے سے بڑے منصب دار کو اپنے سامنے دست بستہ کھڑے دیکھا تھا یکی ایک شہزادی کی نظروں کے سامنے جمال الدین یاکوت حبشی کا چہرہ ابر آیا ایک فرما بردار اور جان نسار مرد رضیہ سلطانہ دوبارہ اپنے بستر پر دراز ہو گئی پھر حبشیزادے کے حوالے سے کئی گم گشتہ مناظر تازہ ہو گئے اور شہزادی کو اپنی ذات کی جلوہ گاہ میں قدم قدم پر سجدوں کے نشانات دکھائی دینے لگے یہ تمام سجدے ایک ہی مرد نے ادا کیے تھے اور وہ مرد جمال الدین یاکوت تھا رضیہ سلطانہ کی انا تسکین پانے لگی وہ مرد شجا تھا مگر ایک عورت کی بارگاہ میں خم تھا شہزادی کو ایک ناقابل بیان کیف و سرور کی حالت کا احساس ہوا اور پھر وہ اسی عالم میں نیند کے جزیرے کی طرف بڑھتی چلی گئی